تو آج جو ہم کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا زیرو یوکے کا اسنشل اکاؤنٹنگ اینڈ بک کیپنگ کا کورس یہ بیسیکلی زیرو جو ہے وہ ایک اکاؤنٹنگ سوفٹ ویئر ہے جو کہ یوز ہوتا ہے بک کیپنگ کے لیے اور بزنس آنرز جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں جو کہ خود اپنی بک کیپنگ کرنا چاہتے ہیں ہم جو یہ کورس کر رہے ہیں ہم یوکے کی اکاؤنٹنگ کے پروسپیکٹ سے اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ کوئی بزنس آنر ہے یا بک کیپر ہے جو کہ یوکے کے کلائنٹس کے لیے بک کیپنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل فری لانسنگ کا دور ہے اپ ورک کے اوپر فائیور کے اوپر گروہ کے اوپر فری لانس ڈاٹ کام کے اوپر کافی لوگ جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹنگ سرویسز دے رہے ہیں اور زیرو جو ہے وہ ایک سب سے جو ہے وہ پاپولر اس ٹائم کورس ہے ان تمام فری لانسنگ سائٹس کے اوپر جس کے اوپر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنی بک کیپنگ کرتے ہیں یہ ایک کلاوڈ بیسٹ سوفٹویر ہے اور اس کو جو ہے زیادہ تر لوگ یوکے کے کلائنٹس اور یو ایسے کے کلائنٹس میں وہ یوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ یوکے کے کلائنٹس کے لیے جو ہے وہ اس کورس کو کریں گے تو اگر آپ بک کیپر ہیں اور یوکے کے کلائنٹس کے لیے بک کیپنگ کرنا چاہتے ہیں فری لانسنگ کے طور پہ تو یہ کورس جو ہے وہ آپ کے لیے اس کورس کو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے سائن اپ کریں گے زیرو کے اوپر جو کہ فری ہے اور اس کو یوکے کی ایک پیٹنڈنگ کمپنی کے طور پر sign up کریں گے یعنی کہ ہم جو اپنی company sign up کریں گے اس کو ہم کی location جو رکھیں گے وہ UK کی رکھیں گے جب ہم آپ کا اس company کے اندر جو ہے وہ sign up کر لیں گے تو اس کے بعد ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑے گے کہ اس کے users کون سے ہوتے ہیں VAT tax rates کے بارے میں پڑے گے value at tax rate کے بارے میں Chart of accounts کے بارے میں ہم پڑیں گے اس کی financial settings کے بارے میں ہم پڑیں گے اور ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنا بینک اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں پی پال کا اکاؤنٹ سیٹ اپ کر سکتے ہیں گو کارڈلیس کا اکاؤنٹ سٹرائپ کا اکاؤنٹ اور دوسرے جو ادھر پیمنٹ میڈیمز ہیں وہ یہاں پہ یہ جو آپ کو گو کارڈلیس اور سٹرائپ لکھا آ رہا ہے نظر یہ آپ کے پیمنٹ گیٹوے ہیں جیسے آپ کا پی پال ہوتا ہے یوکے کے اندر یہ گو کارڈلیس اور سٹرائپ بھی یوز ہوتے ہیں پی پال کے ساتھ ساتھ اب یہاں تک ہم نے بات ڈسکس کر لی اب جب ہم اپنی زیرو کی کمپنی کے اندر لاؤگ اپ سائن اپ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو جو پریکٹس کریں گے وہ ہمائے ایک ڈیمو کمپنی دیوی ہوگی اور ڈیمو کمپنی کے اندر ہم ریال ٹائم کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہوں گے اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے زیرو سیکھنے کا کہ ساتھ ساتھ جو جو آپ زیرو سیکھتے جائیں وہی زیرو کو آپ اپنی ڈیمو کمپنی کے اندر جو آپ نے بنائی ہوگی اس کے اندر آپ اس کی ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرتے جائیں گے اور یہی سب سے بیسٹ ویئے زیرو کو سیکھنے کا کہ آپ جو بھی سیکھیں اس کی پریکٹیکلی طور پر جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کریں اور یہ ہمیں اس کے فری پیچر کے اندر ڈیمو کمپنی میں پتا چل جائے گا ڈیمو کمپنی کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے کیٹیگریز کو جو ہے وہ منیج کر سکتے اور اکاؤنٹس کو جو ہے وہ منیج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنے آ جائیں گے ان چیزوں کی طرف کہ کیسے ہم ان وائسز ان سیلز کو ریکارڈ کرتے ہیں اور ان وائسز ان سیلز ہوتی کیا ہے اسی طریقے سے بلز اینڈ پرچیزز کے بارے میں ہم بات کریں گے بینک اکاؤنٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کی پروڈکٹ اینڈ سروسز کے بارے میں بات کریں گے اور پھر بات کریں گے ہم کے فکسٹ ایسٹس آپ کے بزنس کے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جب یہ سب کچھ ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم زیرو کا جو ایک امیزنگ پیرول سسٹم ہے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ یوکے کے clients کے لیے best ہے کہ وہ zero کا payroll system use کریں بجائے اس کے کہ وہ کوئی بھی external services جو ہے وہ باہر سے لیں اب یہ payroll system کیا ہوتا ہے UK کا payroll system کیا ہوتا ہے باہر سے یہ services کیسے لیتے ہیں اور zero کا payroll system use کر کے یہ services کیسے use کر سکتے ہیں اس کے بارے میں جب یہاں پہ ہم پہنچیں گے تو ہم detail کے اندر اس چیز کو discuss کریں گے اس کے بعد اس course میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم payroll کو set up کر سکتے ہیں اور manage کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آخر میں جو ہے ہم یہ چیک کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے VAT returns جو ہیں وہ zero کے اندر submit کروا سکتے ہیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ہم اپنی VAT zero پہ بنائیں اور اس کو zero سے outside جو ہے یعنی کہ اس کو submit کروا دیں بغیر zero کو use کیے یعنی کہ باہر کسی organization کے through اور manually جو ہے اس کو ہم launch کروا دیں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو tax returns ہیں وہ HMRC کو UK کے اندر HMRC ایک ادارہ ہے جس کو ہم اپنے tax returns جمع کروا دیں تو ہم ان کو اپنے tax returns جو ہیں جمع کروا دیں وائی ایم ٹی ڈی میکنگ ٹیکس ڈیجیٹل اسکین یعنی کہ zero نے آپ کو یہ بھی offer دی لی ہے کہ آپ اپنا ویڈ جو ہے وہ directly HMRC کو submit کروا سکتے ہیں میکنگ ٹیکس ڈیجیٹل اسکین کے ذریعے تو یہ آپ کا یہ سارا course کا ایک overview تھا جو کہ میں نے آپ کو دیا ہے جو ہم اس course کے اندر جو ہے وہ study کریں گے یہاں تک آپ سب لوگوں کو clear ہے تو اب ہم اپنے next step کی طرف چلتے ہیں اور zero کے اندر جو ہے وہ sign up کرتے ہیں چلیں اب آپ ایک کام کریں اپنی screen کے اوپر جو ہے وہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اپنی screen کے اوپر google کھولیں اس کے اوپر zero لکھیں اور یہ جو آپ کو zero.com کا link نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کر دیجئے اس پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ایسی screen آ جائے گی scroll down کر کے نیچے آ جائیے اپنے system کے اوپر google کھول لیجئے google کھولنے کے بعد آپ کے پاس ایک ایسی screen نظر آئے گی zero.com کی end پہ آ جائیے یہاں پہ آکے اپنا email address لکھئے start your free trial کریے آپ لوگ اسی screen پہ آگئے یہاں پہ اب آپ اپنی details render کر دیجئے ایسے میں یہاں پہ اپنی first name یہاں پہ اپنا last name یہ آپ کا email address enter ہوا ہے یہاں پہ آپ اپنا جو ہے phone number جو بھی آپ register کرنا چاہتے ہیں جس phone number سے اس کو کر دیجئے یہاں پہ global لکھا ہوگا global کو آپ united kingdom select کر لیجئے اور یہاں پہ i am not a robot پہ click کر دیجئے اور اس کے بعد i have agreed terms and condition پہ click کر دیجئے اور یہاں پہ please don't send me any marketing communications اس پہ بھی آپ چاہے تو click کر سکتے ہیں اگر آپ کو ان کی marketing communications چاہیے تو اس کو untick رہنے دیں اور next confirmation پہ click کر دیجئے یہ step کرنے کے بعد اب آپ کو ایک option ملے گی verify your account اب آپ نے اپنے email id کے اوپر چلے جانا ہے جس email id کے اوپر آپ نے اپنا لکھا تھا account اور اسی طریقے سے ادھر یونائٹڈ کینگڈم سیلیکٹ رہنے دینا ہے اور پلیز ڈونٹ سینڈ می اینی مارکٹنگ کمیونکیشن چاہے تو اسے ٹک کر دیں چاہے اسے رہنے دیں اب آپ کے سامنے ایک اس طرح کی سکرین کھل جائے گی جس کے اندر وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی جو ہے وہ ڈیٹیلز اینٹر کر دیں ہم یہاں پہ کوئی بھی اپنی بزنس کی ڈیٹیل کر سکتے ہیں ہم اس کو لے کے چلتے ہیں فیک ٹیلی کمیونکیشن کے نام سے فیک ٹیلی کمیونکیشن لٹی ڈی آپ چاہے تو کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں انڈسٹری ہم اس کی کر لیتے ہیں آپ کی ٹیلی کمیونکیشن یہاں پہ آپ پروفیشنل کوئی بھی انڈسٹری آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ ہم نے اس کو پروفیشنل ٹیلی کمیونکیشن سرویسز کر لیا کنٹری آپ کی یوکے ہی رہے گی اب اس کا جو ہے لاس ڈی آف یور پینینشل یئر یوکے کی موسٹری کمپنی کا جو پینینشل ہوتا ہے وہ آپ کا تھرٹی پسٹ مارچ جو ہے وہ ہوتا ہے اس کو تھرٹی پسٹ مارچی رہنے میں ڈیو ہی ایمپلائیز اس پہ یس پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ یس کلکولیٹ ویٹ آن مائی ٹرانزیکشن اس کے اوپر یس پہ کلک کر دیں اب ادھر سٹارٹ ٹرائل کے اوپر جو ہے وہ آپ کلک کر دیجئے یہاں پہ آپ سٹارٹ ٹرائل پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اب ایک کمپنی اب آپ کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمپنی آپ کے پاس اوپن ہو گئی ہے اور یہاں پہ اب آپ کے پاس تھرٹی ڈیز کا فری ٹرائل پیڈیٹ ہے جس کے اوپر آپ اس کمپنی کو جو ہے وہ تھرٹی ڈیز تک یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کام سیکھ سکتے ہیں اب سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس کمپنی میں یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی سب سے مزدار بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک ڈیمو کمپنی نظر آ رہی ہوگی آپ یہاں پہ جائیے اور ڈیمو کمپنی کے اوپر جو ہے وہ کلک کر دیجئے اب آپ یہ دیکھیں جیسے ہی آپ نے ڈیمو کمپنی پہ کلک کیا ہے ایک چیز یاد رکھیں جیسے یہاں پہ ڈیمو کمپنی یہ یوکے کی ڈیمو کمپنی ہے یہاں پہ جو آپ کا ویٹ کلکولیٹ ہوگا جو پی رول ہوگا وہ سارا یوکے سے ریلیٹڈ ہوگا یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو کچھ دیکھیں جب ہم یہاں پہ آپ کی فیک ٹیلی کمیونکیشن میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کیوں کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ ہم نے جو اپنی پیکٹس کرنی ہے ہم نے اپنی پیکٹس کرنی ہے وہ اس ڈیمو کمپنی کے اندر یہ آپ کی جو ہے دیکھیں ڈیمو کمپنی ہے اور اس ڈیمو کمپنی کے اندر آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جیسے یہ دیکھیں ہاں پہ آپ کا بزنس بینک اکاؤنٹ ہے یہاں پہ ٹونٹی نائن آئٹمز ہیں جو ابھی ریکنسائل ہونے ہیں یہ آپ کی اکاؤنٹ ووچ لسٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کے بزنس سیونگ اکاؤنٹس ہیں یہ آپ کا ٹوٹل کیش ان اڈ آؤٹ ہے یہ آپ کو کچھ چیزیں ڈیوی ہیں یہ دیکھیں گے آپ کا آٹومیٹیکل ہی بنا واہ در دیکھیں یہاں پہ میرا ایکسپینس کلیم بھی ایک بنا واہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں جو ہے اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے بات کریں گے کہ یہ ہے کیا چیز یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ آپ ڈیش بورڈ پہ جب بھی کلک کریں گے آپ سیم اپنی اسی سکرین کے اوپر جو ہے وہ واپس آ جائیں گے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہوئی بھی ہوں گی اب آ جائیں ایک دفعہ پھر سے اپنی جو ہے کہ کہتے ہیں ٹیک ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز پہ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے اب سب سے پہلے آپ اکاؤنٹس میں آئیں گے اکاؤنٹس اپسویں آنے کے بعد یہ آپ کو ریپورٹس نظر آ رہی ہیں اسٹیریک ریپورٹس یہ آپ کے پاس کونسی ریپورٹس ہیں یہ آپ کی فیورٹ ریپورٹس ہیں جو کہ آپ نے کنی ہی کیوں کیونکہ البتہ ہم نے ابھی کوئی jackاد نہیں کیا وہا تو یہ ساری ریپورٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہاں پہ اب ہم جاتے ہیں اس کی فائلز میں فائلز میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ابھی آپ کے پاس کچھ بھی فائلز آپ کو شو نہیں ہوں گی یہاں پہ جب آپ کلک کرتے ہیں رائٹ سائٹ پہ تو ادھر آپ کے پاس ایک ایمیل آپشن دکھاتا ہے کہ ری سیٹ ایمیل ایڈریس اگر آپ اپنا ایمیل ایڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اپنے ایمیل ایڈریس کو چینج نہیں کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایکسیس جو ہے سمٹائمز وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اس کی سیٹنگز میں آتے ہیں سیٹنگز کے اندر آ کے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ جنرل چیزیں دی جی ہیں سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں آپ کی اورگنائزیشن ڈیٹیلز کے اندر یہاں پہ ہم آپ کی اورگنائزیشن ڈیٹیلز میں آئے یہاں پہ اورگنائزیشن ڈیٹیلز میں آ کے آپ دیکھیں یہ ہمارا ڈسپلی نیم ہے یہ ہمارا لیگل ٹریڈنگ نیم ہے ٹھیک ہے ہماری کمپنی کا نام کیا ہے جو کہ لوگوں کو نظر آئے اور ہمارا لیگل نیم کیا ہے مطلب جو ہمارا لیگل نیم یوکے کے اندر کمپنی ہاؤس میں یوکے کے اندر آپ کو ایک اور چھوٹی سی چیز بتا دوں ایک کمپنی ہاؤس ہوتا ہے کمپنی کا ایک نمبر ہوتا ہے اور کمپنی ہاؤس کے اندر یوکے کی تمام ریجیسٹرڈ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ وہاں پہ انٹر ہوتی ہیں جب بھی آپ کمپنی ہاؤس میں جائیں گے آپ کسی بھی کمپنی کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا وہ نام آئے گا اور ڈسپلی نیم ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپنی کا جو ریجیسٹرڈ نیم ہو وہ کوئی اور ہو اور آپ کی کمپنی جو اپریٹ کر رہی ہو وہ کسی اور نام سے کر رہی ہو ویسے میجر دونوں نام جو ہے وہ سیم ہی ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کا کمپنی کا نیم آ گیا یہ اگر آپ کا کمپنی کا لوگو ہے تو آپ اپنے کمپنی کے لوگو کو یہاں کے اوپر اٹیچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کا بجنیس کی لائن ہے کیا لائن ہے ہم نے لکھا ہے پروفیشنل ٹیلی کمیونکیشن سرویسز ہے یہ آپ کی ارگنائزیشن کی ٹائپ ہے یہاں پہ کلک کریں اور اس کو لیمیٹڈ کمپنی کر رہے ہیں یہ آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے ظاہری بات ہے کہ ہماری کوئی اوریجنل کمپنی تو ہے نہیں جو کہ ریجسٹر نمبر ہو تو اس کو بلینک شوڑ دیتے ہیں اورگنائزیشن ڈسکرپشن یہاں پہ آپ وہ چیز لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کی اورگنائزیشن کر رہی ہے لیٹس سپوز ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کہ بی پروائیڈ براد بینڈ سرویسز پروائیڈ کرتی ہے یہاں پہ اب آپ کا پوسٹل ایڈریس ہے یہاں پہ مینٹ کے آپ جو چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈاک وغیرہ ملے یہ آپ کا سٹریٹ ایڈریس ہے یہ آپ کا ٹاؤن ہے یہ آپ کا سٹیٹ اور ریجن ہے یہ آپ کا پوسٹل اور زپ کورڈ ہے یہ آپ کی کینٹری ہے اور یہ اٹینشن کے کس کے نام پہ جو پوسٹ ہے وہ آنی چاہیے اسی طریقے سے یہ آپ کا فیزیکل ایڈریس ہے اگر تو آپ کا پوسٹل ایڈریس اور فیزیکل ایڈریس دونوں سیم ہے تو آپ ان دونوں کو فل آوٹ کر دیجئے تو دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اپنا پوسٹل ایڈریس وغیرہ آپ کچھ بھی انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا اسی طریقے سے یہ ٹیلی فون ہے یہ آپ کا ایمیل ایڈریس ہے یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اور اگر آپ کوئی بھی کونٹیکٹ فیلڈ مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اورگنائزیشن ڈیٹیل میں آکے صرف ابھی تک اس کو لیمٹڈ کمپنی کیا ہے اور اورگنائزیشن کی ڈسکرپشن میں نکھا ہے کہ بھی پروائیڈ براؤڈمنٹ سرویسل اور مزید کو انفرومیشن انٹر کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے اس کو نہیں کیا آپ چاہیں تو آپ لوگ اپنی پریکٹس کے لیے اس کو انٹر کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو سیف کر دیجئے یہ ہم نے اس کو سیف کر دیا چینجز سیفڈ ہو گئی یہ ہمارے پاس جو ہے اورگنائزیشن تھی اس کے بعد ہم بیک چلے جاتے ہیں اورگنائزیشن ڈیٹیلز آگئی نیکسٹ ہمارے پاس ڈیٹیلز ہے آپ کے یوزرز کی یہاں پہ ہم آپ کے یوزرز پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کرنٹ میرے پاس صرف ایک ہی یوزر آ رہا ہے جو کہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے اب اس کے اوپر ٹو اسٹیپ آتھینٹیکیشن بھی ہوتی ہے اگر آپ کسی کمپنی کے لیے زیرو یوز کر رہے ہیں اپنی کمپنی کے لیے کسی کلائنٹ کے لیے تو آپ اس کی ٹو اسٹیپ آتھینٹیکیشن بھی جو ہے وہ ایکٹیف کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی آپ لاؤگ ان کریں گے تو آپ کے موبائل کے اوپر بھی نوٹیفکیشن آئے گا اور آپ وہاں سے اوکے کریں گے یا کوئی کوڈ یہاں پہ ڈالیں گے تب ہی لاؤگ ان ہوگا تو اس سے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے سیکیور ہو جاتا ہے یہاں پہ اب کلک کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس ان تین ڈاٹس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس چینج پرمیشن آ رہا ہوگا آپ یہاں چینج پرمیشن پہ آ جائے گے یہ اب آپ کے پاس دیکھیں چینج پرمیشن کا اب یہ ہے چینج پرمیشن کے تیزے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ اب کیونکہ میں ہی ایک یوزر ہوں تو مجھے ایکسس دیکھیں ٹکس ہیں سارے میرے پاس سارے ٹکس ہیں تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میرے پاس سارے رائٹس ہیں یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو اپنے رائٹس کو لیمیٹیڈ سٹینڈرڈ اور کیونکہ میں ایک یوزر ہوں ایڈمن تو میرے پاس یہ رائٹ آ رہے ہیں ایڈوائزر پہ چلے جاتے ہیں اب ایک ہے سٹینڈرڈ جو کہ آپ کو سٹینڈرڈ آپ کے پاس آئینے ہے کہ کیا کیا آپ کر سکتے ہیں اب ایڈوائزر میں جب میں جاتا ہوں تو یہ رول آپ یہ دیکھیں اس رول ہے فل ایکسپ اینکلوڈ ایڈوانس اکاؤنٹنگ فیچر ایکس آئیڈیال پور اکاؤنٹرین بک کی پر ایڈوائزر میں تمام کے تمام رائٹس یوں ہیں وہ میرے پاس ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سارے کے سارے رائٹس میرے پاس ہیں یہاں پہ بھی میں اس کو کلک کر دیتا ہوں اس کو بھی اس کو بھی اوکے کر کے اور میں یہاں پہ اپ ڈیٹ پرمیشن کر دیتا ہوں میرے پاس پرمیشن اپ ڈیٹ ہو گئی اب میں دوبارہ چینج پرمیشن پہ آتا ہوں اور یہاں پہ ایڈوائزر پہ جاتا ہوں اب سپورز کہ میرے پاس ایک کمپنی ہے اور میں ایک کمپنی کے پاس بک کی پر گیا ہوں اور اس کمپنی نے مجھے جو ہے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مجھے نہیں پروائیٹ کرنی بینک اکاؤنٹ کا کچھ بھی نہیں دینا تو وہ کمپنی چاہے تو یہاں سے مجھے یوزر آئی ڈی میرا کریٹ کر کے اور جو جو ایکسیس مجھے دینا چاہے وہ وہ ایکسیس مجھے دے سکتی ہے باقی ساری ایکسیس کو یہاں سے ٹک مارک کر کے انڈو کر سکتی ہے اور باقی ایکسیس میرے پاس سے ختم کر سکتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ہم نے اورگنیزیشن ڈیٹیلز بھی دیکھ لی ہم نے یوزرز بھی دیکھ لیے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی کرنسیز کے اوپر یہ ہماری کرنسیز ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے کلیکٹ کیا ہے آپ اپنی انگوائس بھیج سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹس کو ریکنسائل کر سکتے ہیں وان ہرنڈنڈ سکسٹی ڈیفرنٹ کرنسیز کے اندر ہم جو ہیں اپنے زیرو کے اندر ایک سو ساٹھ سے زیادہ ڈیفرنٹ کرنسیز کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر اگر یہاں پہ ہم ایڈ کرنسی کرتے ہیں اگر مثال کے طور پہ فی الحال ہمیں کرنسی ایڈ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے کیونکہ ہماری ڈیمو کمپنی کے اندر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کی پاؤنڈز جو ہیں وہ کرنسی کے اندر ایڈ ہوں گے اگر آپ نے یہاں سے کرنسی ایڈ کرنی ہے تو آپ ایڈ کرنسی کے اوپر آئیے اور اس کے اندر سے آپ یہ دیکھیں آپ کو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز مل رہی ہے یو ایس ڈی اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں اب یہ آپ کا یہ دیکھیں جو یو ایس ڈی کا ریٹ یہاں پہ آ رہا ہے وہ لیٹس جی بی پی ریٹ کے حساب سے آ رہا ہے گریٹ بریٹن پاؤنڈ ریٹ کے حساب سے یعنی کہ ابھی کے ٹائم پہ ایک ڈالر جو ہے ایک جو بریٹن آپ کا پاؤنڈ ہے وہ 1.37 ڈالر کے برابر ہے یہاں پہ آپ یعنی ایک پاؤنڈ کس کے برابر ہے 1.37977 ڈالر کے مطابق یہ ابھی آپ کو ایکسچینج ریٹ بتا رہا ہے چیک کر کے یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کرنسی کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کی کرنسی ایڈ ہو گئی اس کے بعد آپ اس کے اندر مزید جتنی چاہے وہ کرنسی جو آپ اپنی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی ایگزیمپل ہم کس طریقے سے لیتے ہیں کہ لیت سپوز ہماری ایک یوکے کی کمپنی ہے اور وہ یوکے کی کمپنی ہمیں یہاں پہ ہمیں پاؤنڈ اس لیے نہیں مل رہا تھا کیونکہ پاؤنڈ جو ہے وہ آلرےڈی ایڈ تھا اب دوسری کنسی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے تھے مثال کے طور پہ ہمارا جو بزنس ہے وہ آسٹریلی ہے یو ایس ڈی کے اندر اور یورو کے اندر جو ہے وہ ڈیر کرتا ہے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ مارکٹ ریٹ کے حساب سے اس ٹائم ریٹ بتا رہا ہے یہاں پہ آپ ایڈ کرنسی کر دیجئے ہم نے ایگزیمپل کے لیے جو ہے وہ دو کرنسیز اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دی ہیں یورو اور یو ایس ڈی کی اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آپ کی دوبانہ سیٹنگز کے اندر کرنسیز کے اوپر آ گئے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی کنیکٹڈ ایپس کے اندر یہ ہماری کنیکٹڈ ایپس ہیں اچھا اب یہ کنیکٹڈ ایپس جو ہیں کنیکٹڈ ایپس کیا چیز ہیں کہ زیرو سے آپ دوسری ایپس جو ہیں ان کو اپنے زیرو کے اندر جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں جیسے کہ ڈیفرنٹ آپ کے پیمنٹ گیٹ ویز ہیں جو کہ آپ کے آٹومیٹیکلی زیرو کے اندر آپ کو شو ہوں گے اور جب وہاں سے آپ کے پاس سے پیسے آئیں گے تو آپ کو جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ شو ہو رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی شو ہوگا جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے پیمنٹ گیٹ ویز ہیں یہ آپ کا گو کارڈ لیس کا گیٹ ویز ہے یہ جس کے ذریعہ آپ کے پیمنٹ آتی ہے یہ دوسرے بھی آپ کو مزید کوئی اگر آپ یہاں سے سرچ کرنا چاہیں تو آپ کو وہ بھی مل سکتا ہے جیسے میں نے یہاں سے پیپال سرچ کیا تو دیکھیں مجھے یہاں پہ پیپال مل گیا یہاں پہ اگر میں آپ کا سٹرائپ سرچ کروں گا تو یہاں پہ مجھے آپ کا سٹرائپ مل جائے گا یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں آپ اپنے پیمنٹ گیٹ ویز اور دوسری ادر اپلیکیشنز جو ہیں ان کو بھی زیرو کے اندر جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں ان کے اوپر کلک کر کے تو چلیں اب ہم اپنا جو ہے کہ کہتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ کل اب آپ دیکھیں میں آپ کو چھوٹا سا دو منٹ کوروی دے دیتا ہوں کل ہم نے ایک تو یہ چیز دسکس کی کہ ہم اس لیکچر میں کیا کیا چیزیں اس کورس میں کیا کیا چیزیں کور کریں گے اس کے بعد کل میں نے آپ کو جو ہے کچھ بیسک سیٹنگز کے بارے میں بتا دیا جو یہاں پہ آکے ہم سیٹنگز کے اوپر تھے اور ان سیٹنگز کے اندر سے ہم نے کچھ چیزیں دیکھ لی تھی جس میں ہم نے ارگنائزیشن دیٹیل دیکھ لی تھی اپنے یوزرز دیکھ لیے تھے کرنسیز دیکھ لی تھی کنیکٹڈ ایپس یہ چیزیں جو ہے ہم نے دیکھ لی تھی یہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے سبسکرپشن اینڈ بلنگ کا یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کبھی کوئی سبسکرپشن جو ہے وہ پرچیز کرنی ہو تو اس کے لیے یہ آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہے کہ آپ یہاں سے اپنی سبسکرپشن کو منیج کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ابھی ہم پری ٹرائل گوز کر رہے تو سبسکرپشن تم نے پرچیز نہیں کرنی اس لیے جو ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں آپ کی انوائس سیٹنگ کے اوپر یہاں تک ہم نے کر لیا تھا اب آپ کی انوائس سیٹنگ پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم انوائس سیٹنگ پہ آئے اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی جو ہے ایک سٹینڈرڈ انوائس سیٹنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمپنی جب بھی کسی کو انوائس بھیجے گی تو وہ انوائس کس طرح کی ہوگی یہ زیرو کی ایک ڈیپولٹ انوائس ہے اب اس ڈیپولٹ انوائس کے اندر جو چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنی کمپنی کا لوگو ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی کمپنی کا لوگو انوائس پہ ایڈ کر لیتے ہیں اپلوڈ لوگو کے اوپر جاتے ہیں یہاں سے براوز پہ کلک کرتے ہیں اور میں یہ zero والا image جو ہے اس کو اٹھا کے ادھر ڈال دیتا ہوں اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے choose a logo to appear at the top of pdfq print اور send یعنی کہ جو بھی آپ logo یہاں پہ select کریں گے جب بھی آپ invoice بھیجیں گے pdfq اس کے اوپر وہ logo ہوگا اور آپ کا logo جو ہے اس کا یہ pixel size ہونا چاہیے maximum اس pixel size سے بڑی اگر آپ کی ہوگی تو آپ کا جو logo ہے وہ upload نہیں ہوگا اور کون کون سے format کے اندر ہونا چاہیے یہ format میں انہوں نے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے تو آپ اس logo کو جو ہے وہ upload کر دیں گے ٹھیک ہو گیا میرا اب یہ logo جو ہے وہ successfully your logo for standard was uploaded اب میرا یہ logo successfully upload ہو گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے جو بھی آپ نے اپنی company کا نام بنایا ہے کوئی بھی اس کا logo relevant اٹھا لیں یا کوئی بھی logo اٹھا کے آپ نے یہ logo یہاں پہ as it is ایسے لگا دیں گے ایک چیز یہ ہو گئی اب اگری چیز ہم یہاں پہ یہ آتے ہیں یہ option option میں آکے یہ آپ کے پاس ہے یہ options کچھ edit copy یہاں پہ ہم edit پہ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی جو invoice کی theme ہے یہ اس theme کا نام ہے standard اگر آپ چاہیں تو اس theme کا نام change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی standard ہے page size یعنی جس کے اوپر آپ کی invoice print وی وی show ہوگی وہ a4 size ہے یہ آپ کی invoice کے کچھ margins انہوں نے جو ہے نا وہ select کیے ہیں auto selected ہوئے میں یہ margin یہ zero کے auto selected ہے یہاں پہ آپ کا draft invoice title اگر آپ کسی کو کوئی draft invoice بھیجتے ہیں تو اس کا title ہوگا draft invoice اگر آپ کسی کو کوئی approved invoice بھیجتے ہیں تو اس کا title ہوگا tax invoice اگر کوئی overdue invoice بھیجتے ہیں تو اس کا title بھی ہوگا tax invoice اگر کوئی credit note بھیجتے ہیں تو اس کا title ہوگا credit note statement کا title ہوگا statement یعنی کہ جب بھی آپ zero کے ذریعے کسی کو invoice بھیجیں گے یا جو چیزیں بھیجیں گے ان کا یہ یہ جو ہے نام لکھا وائے گا draft purchase order کا نام ہوگا draft purchase order purchase order کا purchase order اسی طرح court کا court court draft court کا draft court اور یہ court کا court اور یہ remittance advice کا remittance advice یعنی جب آپ کسی کو پیسے بھیجیں گے تو اس کی جو remittance advice ہوگی کہ ہم نے آپ کو اس اتنے پیسے بھیجے ہیں اور یہ پیسے انہیں ان invoices کی against ہیں تو وہ جس کو remittance advice بولتے ہیں اور اس کا title remittance advice ہوگا کوئی receipt اگر آپ کو ہوئی ہے تو اس کا title جو ہے وہ receipt ہوگا اب آپ کی invoice پہ کیا کیا چیزیں show ہونی چاہیے یہ وہ بتا رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں text number آپ کا show ہونا چاہیے ٹھیک ہے column heading آپ کی show ہونی چاہیے اگر آپ item کا code بھی show کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ یہاں سے tick کر سکتے ہیں item کا code بھی show ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ کی company جو ہے وہ چار پانچ طرح کی item بھیجتی ہے اور ان item کی different different codes ہیں تو وہ code بھی invoice کے اوپر show جائے unit price اور quantity یہ بھی show ہونی چاہیے آپ کا payment advice cutaway یعنی کہ آپ کا جو آپ نے payment کی ہے کسی بھی بندے کو اس کا cutaway کیا ہے اس کا breakdown کیا ہے وہ بھی یہاں پہ show ہونا چاہیے show text column آپ کا جو text column ہے وہ بھی یہاں پہ show ہونا چاہیے آپ کا جو registered address ہے وہ بھی show ہونا چاہیے آپ کی company کا logo بھی show ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی discount دیا ہے وہ hide ہو جائے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں contact number آپ کا contact number بھی show ہونا چاہیے آپ اس کو بھی ٹک کر دیں اچھا اب یہاں پہ آپ کو دیا ہے show text subtotals by یہاں پہ آپ کو دیا ہے کہ text rate see کہ یہ آپ یہاں پہ text rate select کرنے text rate over zero text component یہاں پہ آپ اس کو text rate رنے دیں یعنی کہ وہ text rate آپ کو الگ سے دکھائیں show currency conversion as net amount with text total جو آپ کی currency conversion ہو وہ آپ کو net amount دکھائیں text کے total کے ساتھ اب a single text total دکھا دیں یا don't show anything یا آپ کو کچھ بھی نہ دکھائیں ہم کر لیتے ہیں net amount with text total ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کی payment services ہیں کہ آپ کی payment services کون کون سی ہیں دیکھیں payment services کی بارے میں بھی ہم ابھی بات کرتے ہیں تین چار طرح کی payment services ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں term and payment advice invoice and statement term code یعنی اگر آپ نے کوئی بھی آپ کی کوئی terms and conditions ہے تو وہ آپ یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کی جو ہے یہاں پہ term codes جو ہیں وہ آپ کی یہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ کی کیا terms and conditions اور codes کی وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ہو گئی invoice اس کو آپ کر دیں یہاں سے save ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کے اندر ایک دو چیزوں کو ٹک مارک کر لیا اچھا اب آپ کا ایک اور اس کے اندر option ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ آپ کی یا تو آپ نے اگر کوئی custom invoice بھی یعنی کہ اپنی مرضی کی کوئی invoice آپ نے بنائی دیا آپ کا اپنا مرضی کا کوئی جو ہے وہ format ہے تو آپ اس format کو بھی یہاں پہ upload کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ upload پہ click کریں گے اور کوئی بھی آپ اپنا invoice کا format code کا format credit load کا format statement کا format اور یہ purchase order کا format ہے آپ نے کوئی بھی اپنے format update کر رہے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اور zero کے جو default format ہے وہ automatically اس کے اندر ہیں اب اس کو ہم کر دیتے ہیں cancel ابھی ہم کوئی بھی اس کے اندر upload نہیں کر رہے ہیں جو zero کے default format ہے ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں اب یہاں سے جو ہے یہ آپ کا standard format ہے میں آپ کے اس standard format کو download کر لیتا ہوں اس کو نام دے دیتے ہیں zero format ٹھیک ہو گیا یہ zero کے format ہے یہاں پہ یہ zero کا format آگیا extract files کر دیتے ہیں ادھر سے اچھا اب یہ آپ کے format آگئے ہیں اب یہ format کیا چیز ہے میں آپ کو باری باری کر کے لکھاتا ہوں جیسے یہ یوکے کی invoice ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کا format ہے کہ آپ کی invoice ہوگی کیسے آپ کی invoice کا logo یہاں پہ ہوگا آپ کی organization کا name یہاں پہ ہوگا آپ کی organization کا postal address جہاں پہ ڈاک بغیر آ سکتی ہے وہ یہاں پہ ہوگا invoice کی date یہاں پہ mention ہوگی account number جو ہے آپ کا وہ یہاں پہ mention ہوگا invoice number آپ کا یہاں پہ mention ہوگا یہ reference جو ہے آپ کا جو بھی کوئی invoice کا reference ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ mention ہوگا organization کا جو text اور display number ہے وہ آپ کا یہاں یہاں پہ mention ہوگا یہاں پہ contact name ہوگا اس organization کا اس organization کا contact postal address ہوگا جس کو آپ invoice بھیج رہے ہوگے یہ آپ کا contact display name ہوگا اور یہ contact کا text number ہوگا یعنی کہ یہاں پہ وہ بندہ جس کو آپ invoice بھیج رہے اس کی details ہوں گی یہاں پہ آپ کی company کی detail ہوگی اور یہاں پہ ساری invoice کی detail آپ کی show ہو رہی ہوگی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کی اپنی organization کا text number جو ہے وہ آپ کا آ جائے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ description لکھی ہوگی یہ آپ کی description ہوگی یہاں پہ آپ کا item code لکھا ہوگا description کے ساتھ کتنی quantity آپ نے بچھی ہے وہ ہوگی یہاں پہ آپ کی unit price ہوگی یہاں پہ آپ کا text unit ہوگا کہ text کی کتنی percentage لگ رہی ہے یعنی کتنا percent text جو ہے وہ charge ہو رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ کا text کی amount invoice کی amount آپ کی آ جائے گی اور یہاں پہ آپ کی invoice کی currency آ رہی ہوگی ظاہری بات ہے ہم UK کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو pound کی currency یہاں پہ آئے گی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ آپ کا invoice total لینچے ہو رہا ہوگا یعنی کہ ایک جو simple invoice ہوتی ہے یہ آپ کا format ہے جو کہ zero automatically invoice generate کر کے اور آپ کے customers کو بھیج دیتا ہے تو ابھی تک ہم نے آپ کی اسی طریقے سے یہ credit note کا format ہے یہ آپ کی credit note کا format ہے same as it is اسی طریقے سے کہ آپ کی credit note کا format کیا ہوگا اسی طریقے سے یہ آپ کی statement کا format ہے کہ اگر آپ نے کسی کو supplier statement بھیجنی ہے تو یہ اس کا format ہے کہ یہ وہ format ہے سارا یہاں پہ آپ کی invoice date آئی گی description آئی گی یہاں پہ reference آئے گا اس کی view date آئی گی کہ invoice کب view ہو رہی ہے amount آئی گی اور یہ payment میں paid amount آئی گی اور یہاں پہ آپ کا balance آئے گا for example آپ کی invoice تھی دس ہزار پہ کی اور آپ نے amount pay کر دی ہے پانچ ہزار پہ تو یہاں پہ آپ کا balance شو ہوگا پانچ ہزار پہ اس طریقے سے آپ کی statement یہاں پہ شو ہوگی ٹھیک ہو گیا اب اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو کوئی quotation بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا quote کا format ہوگا سارا as it is اسی طریقے سے یہاں پہ quantity unit amount tax percentage اور یہ آپ کی amount کہ آپ ان کو quote بھیج رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا quote ہے اگر آپ اس پہ agree ہیں تو آپ ہم سے purchase کر رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا purchase order ہے کہ اگر آپ نے کسی کو purchase order بھیجنا ہے تو یہ سارا یہ دیکھیں اسی طریقے سے purchase order کا بھی آپ کا format ہے یعنی کہ یہ آپ کے اب کچھ formats تھے جو کہ یہاں پہ آپ کو show ہو گئے ہم چلتے ہیں آگے آپ کی payment services کی طرف invoice کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ کس کس طریقے سے ہوتے ہیں اب یہ payment service پہ آتا ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے اس time ہم ایک demo company کے اندر ہیں تو ہم کچھ service تو اس کے اندر ابھی add نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے لیے original details جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں باری باری کے کیا ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کسی اپنے customer کو invoice بھیجیا ہے اور آپ اس customer سے جو ہے وہ پیسے receive کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس customer سے پیسے جو ہے وہ کس کس طریقے سے receive کر سکتے ہیں یہ payment services کا جو ہے اس میں option ہے سب سے پہلا option ہے اس کے اندر credit cards کا جو کہ powered by stripe ہے stripe جو ہے ایک payment gateway ہے جو کہ use ہوتا ہے just like آپ کا paypal ہوتا ہے for example اگر آپ اپنے customers کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے payments جو ہے وہ stripe کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ customers کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ بجائد کہ اگر آپ کو میرے bank account میں پیسے ڈالنے سے مشکل ہوتی ہے تو آپ مجھے stripe میں payment ڈال دیئے میری invoice کی تو ایک option ہے آپ کا stripe یعنی کہ آپ get started پہ click کریں گے تو آپ سے جو ہے وہ detail آپ کی مانگے گا کہ کیا کیا آپ کی details ہیں ٹھیک ہے تو اب ظاہری بات ہے کیونکہ ابھی اس کیلئے original details صحیح ہوتی ہیں تو ہمارے پاس original details نہیں ہے تو ہم اسے نہیں کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کا stripe کا account add ہو جائے گا اب اس customer نے جب بھی آپ کو invoice کی payment کرنی ہوگی آپ اسے invoice بھیجیں گے وہ pay invoice پہ click کرے گا تو اس کے پاس آپ کی stripe کی option آ جائے گی وہ چاہے تو آپ کو payment stripe کے ذریعے کر سکتا ہے جب وہ customer آپ کو payment stripe کے ذریعے کرے گا اس invoice پہ click کر کے تو zero کیا کرے گا zero جب وہ payment receive کرے گا تو وہ آپ کو option دے دے گا کہ یہ payment اس invoice کے against آئی ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس payment کو اس کے ساتھ match کروا دوں اور آپ نے صرف ایک OK کے button پہ click کرنا ہے تو وہ invoice اس payment کے against match ہو جائے گی اب invoice match کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ نے سے کسی کو نہیں پتا تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ for example میں نے ایک customer کو invoice کی ہے میرا ایک customer ہے اس کو میں منتلی جو ہے وہ تین invoices کرتا ہوں ایک invoice کی ہے دس روپے کی ایک کی ہے بیس کی ایک کی ہے تیس کی اس customer نے جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے پیسے بھیجے ہیں بیس روپے ٹھیک ہو گیا ٹونٹی بھیجے اب وہ customer مجھے یہ کہتا ہے کہ میں میں نے اپنے remarks کے اندر لکھے دیتا ہے جو بھی وہ payment کرتا ہے جب ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ payment کی invoices کے against کیا آپ کی تین invoices آؤٹس ٹھیک نہیں کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو یہ payment کی ہے یہ ایک invoice کے against کی ہے جو پہلی دس روپے کی invoice ہے اس کے against اور جو دوسری invoice ہے بیس روپے اس میں سے دس روپے payment کی ہے تو اب zero مجھے کیا شو کر رہا ہوگا zero کیونکہ perfect match کرتا ہے تو وہ مجھے شو کر رہا ہوگا کہ اس بیس روپے کی invoice کو اس بیس روپے کی payment کے ساتھ جو ہے وہ match کروالو لیکن کیونکہ اب مجھے پتا ہے کہ customer نے یہ payment اس طریقے سے نہیں کی تو میں اس کو match کیسے کروانگا کہ پہلے دس روپے کی جو invoice ہے اس کو match کروانگا پھر جو اگلے دس روپے کی invoice ہے اس کو match کروانگا تو اب میرے پاس جو customer کی outstanding invoice بچ جائے گی وہ دوسری invoice میں سے دس روپے اور ایک invoice میں سے تیس روپے جو اگلی اس کی invoice ہے وہ بچ جائے گی تو zero کیا کرتا ہے کہ automatically payments اس کو جو ہے وہ match کروانگ کی option بھی دیتا ہے اگلا کیا account ہے اگلی option آپ کے پاس یہ ہے paypal کی کہ آپ اپنے customers کو کہیں کہ وہ آپ کی مویسیز کی payment آپ کے paypal کی account بکر دے اگلی option ہے آپ کے پاس direct debit کی direct debit کی option آپ کے پاس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے customer کے اوپر customer سے کہیں کہ وہ ایک direct debit set کر لے go cardless کے ذریعے go cardless بھی ایک payment gateway ہے جس کے ذریعے آپ payment receive کر سکتے ہیں just like paypal اور اس کو کہیں کہ آپ یہ کام کریں کہ اپنے پاس direct debit لگا لیں ہماری invoices کا یعنی جب بھی ہماری invoice overdue ہو automatically آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹکے ہمارے direct debit کے direct debit کے تھو ہمارے go cardless کے account میں آ جائیں اور دوسری option آپ کے پاس کوئی بھی other services جو ہے وہ ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے تھے payment gateways کے کن کی payment gateways کے ذریعے آپ payment receive کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم تھے ہم نے یہاں پہ دیکھیں invoice کی setting دیکھ لی کہ invoice کی setting کیا ہے templates کے بارے میں بات کر لی یعنی کس طریقے سے وہ جاتی ہیں standard zero کا ایک format ہوتا ہے اسی کو زیادہ تر لوگ use کرتے ہیں اور وہ ہی سب سے best بھی ہے اگر آپ نے اپنا کوئی کرنا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا upload کر سکتے ہیں payment services کے بارے میں ہم نے بات کر لی کس طریقے سے جو ہے کون کون سے payment services جو ہے وہ zero آپ کو کرتا ہے اگلی چیز ہے آپ کی invoice reminder یہاں پہ ہم invoice reminders پہ کلک کرتے ہیں اب invoice reminders جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جو اپنے customer کو invoice کی ہے اب اگر وہ overdue ہو گئی ہے تو آپ نے اس کا follow up کس کس طریقے سے کرنا ہے email customer when an invoice is اب یہاں پہ دیکھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ customer کو کب کب email کرنا چاہتے ہیں جب invoice overdue ہو جائے seven days overdue fourteen days overdue twenty one days overdue reminder جیسے یہاں پہ seven day overview ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں جب لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے thank you for working with us your bill for جو بھی اس کا bill number was due on due is data if you have already paid please ignore this email and sorry for bothering you if you haven't paid it please do as soon as possible to view your bill visit online link ٹھیک ہو گیا اب ہوگا چاہتے ہیں جب آپ کی invoice seven days overdue ہو جائے گی اور آپ customer کو یہ message بھیجیں گے تو یہاں پہ customer جب وہ email کھولے گا اس کو ایسی email نظر آئے گی یہاں پہ جب وہ invoice کے link پہ کلک کرے گا اسے invoice کا name نظر آئے گا اور اس کے اندر آپ اپنی wording بھی change کر سکتے ہیں let's suppose کہ کوئی term بھی ڈال سکتے ہیں for example کہ آپ کی customer کے ساتھ یہ agreement ہوئی ہے کہ اگر تو جو customer ہے وہ آپ کو bill due date کے اوپر نہیں دے گا تو ساتھ دن بعد مہینے بعد یا ہر ڈے کے احساب سے اس کو کچھ interest لگے گا extra تو آپ وہ چیزیں بھی یہاں پہ add up کر سکتے ہیں جو بھی آپ customer کو کرنا چاہے accordingly تو یہ آپ کا ہوگیا seven days کا reminder یہاں پہ جو ہے وہ title آ جائے گا bill invoice number from trading is doing یہ آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا اور یہ automatically آپ جس بھی customer کو جب آپ اسے set کر دیں گے تو جس جس customer کی invoice overdue ہوتی جائے گی zero automatically اس کو جو ہے وہ email کرتا جائے گا اس customer کے email address کے اوپر اور یہ ساری information جو ہے وہاں پہ fill out ہوگی یہ آپ save کر دیں ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے یہ آپ کا 14 day reminder ریمائنڈر ہے یہ دیکھیں یہ سارا آپ کا آ رہا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر reminder add بھی کر سکتے ہیں add reminder کے اندر آپ اس کو جیسے اگر 21 days تک بھی اس نے payment نہیں کی تو آپ اس کو 28 days کا reminder لگا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں save کر دیا تو اب یہ 28 days overdue کا reminder آ گیا اب اس کے بعد آپ مزید بھی reminder add کر سکتے ہیں 60 days overdue کا اور so on آپ اسی طریقے سے reminder add کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا کہیں include quick link to invoice and detail summary یعنی کہ link چلا جائے گا جس کے اوپر click کر کے وہ online invoice دیکھ سکے گا include a link to the invoice pdf یعنی کہ اس کے پاس link چلا جائے گا pdf invoice کا جس کو وہ دیکھ سکے گا don't send reminders for amount point on and over owned on an invoice under اچھا اب مثال کے طور پہ آپ کی company بڑی ہے اور آپ کہتے ہیں یار جس کسی customer کی invoice بھی جو ہے وہ let's suppose ادھر ڈس سے کم ہے نا ٹھیک ہے کسی بندے کی invoice بھی اگر ڈس پاؤنڈ سے کم ہے تو اس کو reminder نہ جائے سمجھ رہے ہیں یعنی اگر کوئی بھی invoice ڈس پاؤنڈ سے کم کی ہے تو اس customer کو جو ہے وہ reminder آپ کے نہ جائے تو یہاں پہ آپ یہ option بھی set کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر اس کو tick mark ختم کرنے گے تو پھر اس کو بھی جائے گی ٹھیک ہے اور اب آپ کا یہاں پہ وہ email address آ رہا ہے جس کے اوپر وہ customer reply کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اپنا آ رہا ہوگا میرے پاس اپنا آ رہا ہوگا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اب آپ کے پاس سارے آ رہے ہیں جو بھی میں نے آپ کے سامنے select کی ہے 28 days اور 60 days والا add کیا تھا تو وہ میرے پاس آ رہا ہے اب آپ اس کو یہاں سے save کر دیجئے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے back چلے جاتے ہیں اب یہ invoices کے بارے میں ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں invoices میں ٹھیک ہو گیا back چلے جاتے ہیں dashboard پہ آ رہا تھے dashboard پہ جب بھی click کریں گے ہم دوبارہ سے dashboard پہ آ رہیں گے جہاں سے آ کے ہم settings پہ چلے جاتے ہیں اچھا اب ہم نے آپ کی ان چیزوں کے بارے میں بھی دیکھ لیا invoices setting آپ کی کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ کی payment services تھی ان payment services کے بارے میں invoice میں ہی ابھی ہم discuss کر چکے ہیں ٹھیک ہو گیا کہ کس طریقے سے جو ہے ہم payment services کو add کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے email settings ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ آپ کی email settings ہے اب email settings آپ کی کیا ہے یہ وہ ہی دیکھیں جس طرح ہم نے ابھی آپ کی invoice templates کی بات کی ہے کہ آپ کے invoice templates ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے email کے بھی جو ہیں وہ کچھ templates ہیں یہ دیکھیں repeating invoice sale invoice credit note ٹھیک ہے جی یہ آپ کے طرح کچھ کچھ یہاں پہ ہی آ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو کوئی email template اپنی مرضی کا بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ہے invoice template ٹھیک ہو گیا کہ آپ کس طریقے سے invoice بھیجیں گے یہ آپ کا سارا invoice کا آ رہا ہے template کہ جب بھی یعنی کہ آپ کی invoice generate ہوگی وہ customer کے پاس کیسے جائے گی repeating invoice ٹھیک ہو گیا یہ اس کے بعد آپ کی یہ sale invoice آ رہی ہے یہاں پہ اب آپ کس طریقے سے sale invoice بھیجیں گے here is the invoice invoice number آ جائے گا for currency code یہ آپ کا currency code آ جائے گا invoice total without without currency invoice کا total آ جائے گا the amount outstanding of ٹھیک ہے جی یہ جیسے pound ہے تو یہاں pound کا sign آ جائے گا amount due آ جائے گی ٹھیک ہو گیا is due on یہاں پہ اس کی due date آ جائے گی یہاں پہ company کا invoice کا آپ کا link آ جائے گا ٹھیک ہے from your online bill you can print a PDF export a CSV to create a free login and view your outstanding bill آپ چاہیں تو اس کو جو ہے login ID اپنا free میں بنا کے اور invoices کو دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی curious تو آپ ہمیں بتائیں یہاں پہ آپ کی company کا trading name آ جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جب بھی جتنی for example آپ کی ایک company ہے آپ کی ایک company جو ہے وہ monthly 200 invoices بیٹی جیسے ہم نے کہا ہماری broadband company یہ telecommunication company ہے fake telecommunication کے نام سے تو اس کے اندر کیا ہوا کہ ہم سے 200 لوگوں نے جو ہے وہ broadband connection لیا ہے اب ہم نے کیا کیا 200 customers کی details جو ہے وہ اپنے پاس ایڈ کی ان کے email addresses ایڈ کی ہے ان کے نام ایڈ کی ہے سب کچھ ایڈ کیا اور 200 invoices جو ہیں اپنے system کے اوپر update کر دیں اب کیا ہوا جیسے ہی ہم نے system کے اوپر update کی ان دو سو لوگوں کو جو ہے یہ email چلی جائے گی کہ آپ کی یہ invoice ہے اور automatically ان کے پاس invoice پہنچ جائے گی ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے same as it is یہ آپ کا credit load کا template ہے دوسرے آپ کے email کے template statement کا template ہے یہ آپ کا جیسے statement کا template دیکھ لیں یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی statement ہے یہ آپ کی statement date کی رہے جا جائے گی کہ کس date چلے کے کس date تک ہے اگر کوئی بھی question تو آپ پوچھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کی remittance کی ہے کہ جو ہے یہ آپ کی remittance advance ہے اتنے یعنی کہ ہم نے آپ کو اتنی remittance کر دیا currency code مطلب یہاں پہ pound کا sign آئے گا یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ pound کا sign ڈال سکتے ہیں pound بھی لکھ سکتے ہیں supplier کا total بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کتنا total ہے for example 5000 ہے جو بھی ہے یہ اچھا اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی یہ ساری automatic ہوگی کیونکہ آپ کا system update ہوا گا جس کو بھی آپ بھیجیں گے تو یہ ساری چیزیں یہ currency کا sign یہ کتنی amount ہے اور جو بھی چیزیں remittance کے میں آپ کو اتنی remittance بھیجی ہے تو یہ ساری چیزیں automatically جو ہے وہ آپ کی ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے email address کے کچھ templates ہیں کہ کس طریقے سے آپ emails وہ بھیجیں گے اب email address جس کے template میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ کے customers ہیں zero کے اندر یہ system ہے کہ customers کو automatically email چلی جائے گی invoice کی جب آپ customer سے پیسے receive کریں گے تو ان کو automatically email چلی جائے گی کہ ہم نے آپ سے پیسے receive کر لی ہے جب آپ کسی supplier کو payment کریں گے تو اس supplier کو automatically email چلی جائے گی کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے pay کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ ساری system جو ہے وہ zero کے اندر automatic ہے payroll settings کے بارے میں بات کریں گے جب ہم آپ کے payroll کے اوپن آئیں گے end میں ٹھیک ہو گیا اور اب پھر آپ کا جو ہے customer contact and links کے بارے میں بھی بات لیں اور zero to zero جب ہم یہاں سے آپ کا practical کام دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں سب ہم بات کریں گے اب ہم آجاتے ہیں dashboard پہ اچھا تو اب آپ لوگ جو ہے اپنے پاس demo company جو ہے وہ open کر لی ہے demo company سب اپنے پاس یہاں پہ right click کر کے demo company پہ آجئے اب میں آپ کو dashboard کے بارے میں جو ہے نا کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ dashboard آپ کا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا dashboard جو ہے کہہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں سب سے پہلے جب میں آپ کی fake telecommunication company پہ آیا ہوں یہاں پہ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ میرے پاس dashboard میں کچھ بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ dashboard میں ابھی تک ہم نے یہاں پہ کوئی activity کی ہی نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک demo company create ہو گئی ہے ہمارے لیے UK کی اب اس company کے اندر جو ہے کچھ transactions مینی ہیں جن transactions کے ذریعے جو ہے ہم practically دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا dashboard کیسے لگتا ہے اور اسی demo company کے اوپر ہم کام کر کے اپنی باقی چیزیں بھی جو ہے وہ practically سیٹ سکتے ہیں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ dashboard ہے کیا اس کو dashboard کو edit کیسے کرتے ہیں اور کس کس چیز میں کیا مطلب ہے اور کل سے جو ہے پھر ہماری practical جو chart of accounts ہیں ہم اس کے بارے میں discuss کریں گے کس طریقے سے ہم accounts add کرتے ہیں manually add کرتے ہیں کس طریقے سے import export کرتے ہیں اور کس طریقے سے entries کرتے ہیں تو کل سے ہمارا practical ورک جو ہے وہ شروع ہو جائے گا آج آپ سمجھیں کہ آج ہمارا جو ایک پورا zero کا overview تھا کہ zero ہوتا کیا ہے login کیسے کرتے ہیں اور جتنی بھی میں نے آپ کو چیزیں اس کے اندر بتا لی تھی وہ آج ہماری clear ہو گئی اور کل سے practical کی طرف آئیں گے ڈیش بورڈ ایک بڑی important چیز ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جب بھی آپ ڈیش بورڈ کھولیں گے نا آپ کو سب سے پہلے یہاں پہ نظر آئے گا آپ کا bank account ٹھیک ہے اب یہ وقت جو آپ کا bank account ہے یہاں پہ دیکھیں لکھاو ہے reconcile 29 items اس کا مطلب ہے ابھی تک 29 transactions آپ کے bank میں ایسی ہیں جو کہ reconcile نہیں ہوئی نہیں اب میں آپ کو چھوپی سی ایک example دیتا ہوں for example آپ نے کیا کام کیا آپ کی zero کے اندر جو ہے وہ پیسے آ رہے ہیں آپ اپنے bank سے payments کر رہے ہیں اور آپ نے bank سے جو ہے receipts آپ کے پاس آ رہے ہیں یعنی آپ pay بھی کر رہے ہیں اور پیسے receive بھی کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے آپ کے bank کے اندر transactions ہو رہی ہیں zero آپ کے bank کے ساتھ auto feed ہوا ہوتا ہے auto feed کا مطلب کیا ہوتا ہے auto feed کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے bank کے اندر پیسے آتے ہیں یا آپ کے bank کے اندر سے پیسے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے zero کے اندر جو ہے وہ پیسے شو ہو جاتے ہیں اب وہ پیسے جو آپ کو zero کے اندر شو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ ساری چیزیں آپ کو شو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو کچھ پیسے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں جو کہ آپ کے zero کے اندر آئے ہیں یا گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ اب اس کے بارے میں جب ہم کل practical کریں گے تو دیکھیں یہ کس طریقے سے ہے اب یہ سارے پیسے جو آپ کے account کے اندر آئے میں ہیں ٹھیک ہو گیا means کہ یہ 29 items جو ہیں جو آپ نے reconcile کرنے ہیں یہ کیسے ہوں گے ہوگا اس طریقے سے کہ آپ کے bank کے اندر پیسے آئے اور آپ کے bank کے اندر سے پیسے چلے گا zero نے کیا zero نے اس کو اٹھا کے unreconcile میں کرک دیا unreconcile کا مطلب یہ ہے کہ وہ zero میں تو آگئے ہیں آپ کے software میں تو وہ پیسے آگئے ہیں لیکن ابھی تک وہ پیسے آپ کی accounting کے اندر کسی بھی account کو hit نہیں کیا نہ تو انہوں نے کسی customer دیکھیں جب بھی آپ کے account میں پیسے آئیں گے تو وہ کیسے آئیں گے یا تو آپ کو کسی customer نے پیسے بھیجے ہوں گے یا تو آپ کو آپ کے owner نے پیسے آپ کی account کے اندر ڈالے ہوں گے یا تو آپ کی کوئی اور other income ہوگی جو آپ کو کسی customer نہیں آپ کی account کے اندر پیسے ڈالے ہوگے business account کے اندر اب جب بھی account کے اندر پیسے آئیں گے تو ہوگا کیا کہ zero کے اندر وہ unreconcile کے اندر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ ابھی تک آپ کی books میں نہیں آئیں گے مطلب وہ پیسے کسی بھی customer کے اندر نہیں جائیں گے یعنی ایک قسم کا zero کے اندر تو آگئے لیکن ابھی تک وہ آپ کی book of accounts کے اندر نہیں آئے وہ book of accounts کے اندر کیسے آئیں گے کہ آپ ان transactions کے اوپر جائیں گے اور zero کو یہ بتائیں گے کہ یہ پیسے اس اس customer سے آئے ہیں same as the case with payment جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس time piece june کو جو میری bank statement ہے اس کا balance یعنی میرے bank میں جو پیسے پڑے ہوئے ہیں میرے bank میں پیسے پڑے ہوئے ہیں 6666 روز ہے لیکن جو مجھے zero میں show کر رہا ہے وہ show کر رہا ہے one double three five point three zero zero کی books کے اندر zero کی books کے اندر یعنی zero کے اندر جو میرا bank ہے اس کے اندر یہ پیسے show کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو میرے باقی کے پیسے ہیں وہ آ پڑے ہوئے تو ہوئے ہیں لیکن وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں unreconcile میں پڑے ہوئے ہیں جب میں انہیں match کروا دوں گا تو وہ automatically یہاں پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ match ہو جائیں گے اور میرا balance جو ہے وہ reconcile ہو جائے گا وہ unreconcile پڑی نہیں ہے یہ چیز ہو گئی ہے اگلی چیز ہے آپ کا account watch list ٹھیک ہو گیا اب یہ account watch list کیا مطلب ہے account watch list سے کیسا مطلب ہے مثال کے طور پر ایک company ہے میں آپ کو اس کی ایک simple مثال دیتا ہوں ایک company ہے اس کے جو ہے وہ sales agent ہے کافی سارے جیسے ہماری telecommunication کے ہم نے example لی ہے ہمارے جو ہے نا وہ کچھ سو کے قریب sales agent ہیں جن کو ہم نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں petrol allowance جو ہے نا وہ ہم pay کرتے ہیں اب ان کو جو petrol allowance pay کرتے ہیں تو وہ daily جو ہے اپنا expense claim کرتے ہیں انہوں نے پیسے دیتے ہیں اب جو company کے owners ہیں یا company کا جو finance director ہے وہ یار یہ چاہتا ہے کہ میں آپ جا کے accounts کے اندر نہ دیکھو میں dashboard سے ہی مجھے پتا چل جائے کہ expense جو ہے وہ کتنا ہوا ہے تو account watch list کے اندر جو ہے آپ یہ دیکھیں جیسے advertising and marketing یہ اس کا code ہے 400 اور کس منس اس کا expense جو ہے وہ ابھی ٹک 0 ہوا ہے entertainment کا expense ابھی تک 0 ہوا ہے inventory ہماری ابھی تک 0 ہے sale جو ہے ہمارے پاس 315 کی ہوئی ہے یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور year to date یعنی اس سال تک ہماری sale جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے دو چیزیں کہ اس منس میں کتنا expense ہوا ہے یا income آئی ہے اور اب تک کس سال کے اندر کتنا expense کے انکم آئی ہے account watch list کے اندر ہم چاہیں تو اپنے کتنے بھی account add کر سکتے ہیں expense کا account بھی add کر سکتے ہیں sale کا account بھی add کر سکتے ہیں inventory کا account بھی add کر سکتے ہیں یہ کل جب ہم practical transactions کریں گے تو ہم اس کو یہ بھی دیکھیں گے کس کس expense کو ہم account watch list کے اندر لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی تک میں نے آپ سے business account کی بات کی اور dashboard میں account watch list کی بات کی کیا account watch list کیا ہے جیسے ہم جو ہمیں expenses سامنے سامنے ہی show ہو جائیں ہمیں books کے اندر جا کے نہ دیکھنا پڑے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے یہ آپ کا business savings account اگر آپ کا کوئی saving account ہے تو وہ یہاں پہ show رہا ہوگا اگر آپ کا کوئی paypal کا account ہے جیسے کل میں نے آپ کو دکھایا تھا تو وہ show ہو رہا ہوگا اگر کوئی go cardless کا account ہے یا stripe کا account ہے یا ادر کوئی credit card ہے تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ show ہو رہے ہوں گے آپ ان کو بھی یہاں پہ show کروا سکتے ہیں اب اس کے بعد ہے جی آپ کا کہ invoice owed to you یعنی کہ آپ نے کن کن invoices کے جو ہیں وہ پیسے customer سے لینے ہیں یہاں پہ آپ کی دو drafting invoices بنی نی ہیں یعنی کہ ابھی ان invoices draft کے اندر ہیں آپ نے customers کو actual invoices sent نہیں کی تو یہاں پہ آپ ان کو click کر کے send کر سکتے ہیں چودہ لوگوں سے ابھی تک آپ نے payment receive کرنی ہے چودہ payments کا آپ date کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک آپ کے پاس چودہ payments آنے والی ہیں انہی دنوں میں seven overdue payments یہ ساتھ وہ payments ہیں جو کہ overdue ہو گئی ہیں اس پہ آپ click کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں میں نے ادھر seven overdue پہ click کیا اب یہ یہ دیکھیں details ہے یہ customer ہے یہ اس کا invoice number ہے یہ اس کی due date تھی اور یہ چار دن overdue ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ due ہے اب اس کے اندر کیا ہے ہم نے اس کو invoice sent reminder ہم نے اسے sent کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہے یہ 43 days overdue ہے 48 days 79 days overdue سب کو ہم نے reminder send کیے میں اب اگر آپ چاہیں تو ان customers پہ جا کے ان customers کے contact number نکال کے ان کو آپ personally call بھی کر سکتے ہیں ان کو دوبارہ سے ایک email بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اور ان سے follow up کر سکتے ہیں اپنی customer کی receipts کا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی ساری invoices کی detail آنی ہے یعنی dashboard سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے customers ایسے ہیں جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں جن کی ہم payment کا انپدار کر رہے ہیں اور کتنے customers ایسے ہیں جن کی overdue invoices ہو چکی ہیں اور کتنے customers ایسے ہیں جن کو ابھی ہم نے invoices بھیجنی ہے جو کہ draft میں پڑی نی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ان دو customers کی دیکھیں یہ invoices بنی نی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی 27 جون کی invoices بنی پڑی ہے یہ ان کی invoices ہیں یہ monthly support کی invoices ہے جو کہ companies کو دے رہی ہے اب بھی تک انہوں نے یہ invoices sent نہیں کی ٹھیک ہو گیا تو یہ invoices یہاں سے sent کر دیں گے وہ جب practical سارا کام کریں گے تو اس کے اندر ہم یہ ساری چیزیں آپ کی دیکھیں گے ابھی میں آپ کو صرف ایک overview دینا یہاں پہ آپ کا total cash in and out ہے یہ آپ کی cash flow statement ہے cash flow statement آپ کو یہ show کرتی ہے کہ آپ کے bank سے ابھی تک کتنا پیسہ گیا اور کتنا پیسہ آیا ہے ٹھیک ہو جہاں یہاں پہ بھی cash in and out show نہیں ہو رہا کیونکہ transactions نہیں جب ہم کریں گے تو یہاں پہ show ہو گا bills you need to pay अब یہ آپ کے supplier ہیں جن کو آپ پیسے دینے ہے ٹھیک ہو گیا آپ کی 15 payments آنے والی ہیں جن کے آپ پیسے دینے ہیں 9 payments آپ کی overview ہو چکی ہیں یعنی کہ 9 suppliers آپ کے ایسے ہیں جن کو آپ نے پیسے دینے ہیں اور اب یہ تک آپ نے نہیں دی ہے جہاں سے آپ اس کو check کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ ہے آپ کا expense claim expense claim آپ کا کیا ہے expense claim مثال کے طور پر آپ یہ بھی ہم کل چیک کریں گے چارٹ آف اکاؤنٹ کے اندر آپ کے مثال کے طور پر 10 expense کے head petrol expense rent ریمبرز کر دیتی ہے اپنے جو employee ہوتے ہیں ریمبرز کر دیتی ہے employee کیا کرتے ہیں employee یہاں پہ آتے ہیں new claim پہ کلک کرتے ہیں کیونکہ employees کے پاس یہ access ہوتی ہے ان کے پاس یہ access ہوتی ہے کہ expense claim کر سکتے وہ expense claim پہ آتے ہیں ٹھیک ہو گیا اپنا description description کیا ہے جی patrol اور june یہ june کا patrol ہے how did you pay آپ نے کس طریقے سے pay کیا company کے پیسوں میں سے pay کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے یہ پیسے petty cash کے اندر سے use ہوں ہوں پرسنل money اپنے پرسنل پیسوں سے کیا ہے ٹھیک ہے جی یہ money آپ نے کہا spent کیا ہے آپ جی کہہ دیں جی fuel for the car ٹھیک ہے when i visit xyz company ہوں پہ آپ کیا اس کے بعد آپ کیا کریں گی یہ پہ آپ کا spent date آپ کی for example یہ ہی ہے یہ ہاں پہ آپ جو بل ہے جو بھی آپ اس بل کو یہ پہ ڈال دیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگئی یہ آپ account کس account کا bill ہے جیسے میں نے آپ بتایا کہ ٹریول لگ بل ہے ٹھیک ہے پٹرول دیکھ لیتے ہیں پٹرول بھی اس میں پٹرول نہیں ہے یہاں پہ ٹریول کا bill بھی جا رہا ہے اس account کی against وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ جی آپ کا region آج جائے گا کہ ریجن آپ کا کون ہے اوپشنل ہے جہاں پہ آپ گئے ہیں کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے جی assign to customer کیا آپ نے جو یہ visit کیا ہے یہ آپ کے کسی customer کے against تھا کسی customer کے لیے آپ نے visit کیا تھا ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کا یہ پہ آ رہا ہے آپ کہ دیں x y z یہ پہ جب میں لکھا x تو یہ پہ دیکھیں میرے پاس کچھ آگیا میں کہہ دیتا ہوں جی ریکس میڈیا گروپ کسٹمر کے پاس وہاں پہ میں گیا تھا اب یہ دیکھیں جو میری توٹل آمونٹ جب میں اپنا image یہاں پہ اپلوڈ کر ہو گا expense claim کا تو اس کے اندر بھی amount show رہی ہوگی کہ یہ amount ہے یہ ویٹ ہے اب مجھے یہاں پہ وہی amount لکھنی ہے جو کہ amount ہے let's suppose میں ایک جگہ پہ دس روپے دیئے میرے total let's suppose لگ گئے اس کے پر 12 روپے ٹھیک ہو گیا اب 12 روپے سے جی کیا ہوا کہ 12 روپے جب میرے لگے تو مجھے یہاں پہ جو amount لکھنی پڑے گی 12 روپے ٹھیک ہے اب کیونکہ میں نے 10 روپے دیئے تو 10 روپے کا مطلب چاہ ہے کہ 10 روپے میں سے 1.67 tax ہے باقی جو amount ہے باقی amount expense کی ہے باقی amount expense کی ہے اس بات کو سمجھیں کہ expense کے head میں جو پیسے جائیں گے وہ 8.3 سی جائیں گے باقی amount جو ہے وہ bet کے اندر چلی جائیں اب ہی کل جب ہم chart of account آپ کا discuss کریں گے نا تو اس کے اندر آپ کے پاس option ہوتی ہے کہ آپ کن expenses کو expense claim میں add کرنا چاہتے ہیں جن expenses کو آپ expense claim کے اندر add کریں گے صرف وہ expense جو ہے آپ یہ سے select کر سکتے اور اسی کے gains آپ کو پیسے بھی ملیں گے for example company rent کے پیسے نہیں دیتی company rent کے پیسے نہیں دیتی آپ یہاں پہ لکھیں گے rent رنٹ نہیں آئے گا company کون کون سے expense claim دے رہی ہے یہ والے expense claim دے رہی ہے ان expense claim کے لاوہ جو جو آپ نے select کی ہوں گے ان expense claim کے لاوہ کوئی دوسرا expense claim یہاں پہ نہیں آئے گا اگر company نے مثال کے طور پر صرف travel کو کیا ہے کہ company سرف travel کا expense claim کرے گی کیونکہ company نے رکھے وقت sale agent ہے sale agent کرتے ہی سرف travel ہے اس کے علاوہ sale agent کا personal expense company بھی نہیں کرتی تو آپ اپنے chart of account پہ جا کے expense claim کو select کریں گے expense اس پہ expense claim پہ tick کریں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک expense option آئی گی اور وہ اسی کو select کرتا ہے یہ ہر company کا different ہے ہر company اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ دیکھتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ expense claim form تھا اب ہی کھر کھر دوبارہ ڈیش بورٹ پہ آ جاتے business bank account account watch list بات کر لی اگر آپ کا saving account ہے اس کی آپ جو invoices لوگوں سے پیسے receive کرنے ہیں یہ آپ کی details ہیں جو آپ نے bill customer کو pay کرنا یہ اس کی detail ہے یہ آپ کا expense claim کا form ہے اب اس کے دیکھیں میرے پاس saving account option چلی گئی پھر میں چاہی سکتا ہوں edit dashboard پہ آوں گا یہ پہ saving account کو show کر دوں گا save changes کروں گا to saving account مجھے دوبانا سے show گیا dashboard کو اور کس طریقے سے edit کر سکتا ہوں میں replace بھی کر سکتا میں کہتا یہاں پہ یہاں پہ مجھے سب سے end میں account watch یہ بالکل bank account کے نیچے یہاں میں کہتا ہوں مجھے account watch list یہاں چاہیے سب سے نیچے خیق ہو گیا expense claim میں کہتا ہوں مجھے expense claim چاہیے سب سے اوپر یہ دیکھیں اس کو اٹھا کے میں ادھر لے آیا اور چینجز کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ expense claim مجھے اوپر شو ہو گیا اور account watch list مجھے نیچے شو ہو گئی یعنی کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے بھی dashboard کو edit کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں آپ نے اوپر رکھنی ہیں اور کون سی چیزیں آپ نے نیچے رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس حساب سے بھی آپ کا یہ ہو سکتا ہے تارے کا سارہ اس کو کٹیگریز کے بارے میں آج ہم بس کس کریں گے اس کو پڑھیں گے سب سے پہلے آپ bank account کو add کرنے کی بات کرتے ہیں bank account تین طریقے سے add ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک ہی screen پہ لے کے جائے گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کلک کر دیجئے یہاں پہ اور یہاں پہ connect your bank to import transactions automatically ادھر کلک کر دیجئے تو یہ آپ کو اس طرح کی ایک screen کے اوپر لے آئے گا ایک method یہ ہے dashboard پہ واپس آجاتے دوسرا method ہے کہ آپ accounts پہ click کریں اور accounting کلک کریں اور یہاں bank accounts میں آج ہے اور یہاں پہ add bank account کر دیں تب بھی آپ کو اس screen کے اوپر لے آئے گا آپ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ accounts پہ جا کے جو ہے یہاں پہ اور chard of accounts پہ جا کے ایڈ bank account کر دیں جے تب دی آپ کو یہاں پہ آگ تین وں آپ کو ایک کی screen کے لے آئیں گے آپ جس مرضی طریقے سے جو ہے وہ اپنا bank account add کر لی جے اب سب سے پہلے جو ہے ہم نے bank account جو ہے وہ آپ کا bank account add کر نا ہے یہاں پہ آپ کو یو کے کچھ banks دی ہیں کافی سارے یہ آپ کو باکلے business بیا باکلے business net west bank of Scotland مختلف تو ہم اس میں سے کوئی بھی ایک example کے لیے کوئی ایک bank choose کر لیتے ہیں let's suppose ہم یہاں سے آپ کا bank choose کر لیتے ہیں یا آپ کا net west کے bank اس کو ہم یہاں سے choose کر دیتے ہیں اس کو ہم نے ادھر سے choose کر دیا اب آپ کے سامنے ایک اس طرح کی screen آجائی گی اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ایک sentence لکھا ہے zero partner with open works to securely import your transaction open works is an fc authorized service that creates a one way connection کو securely import کر دیتا ہے اب open works ہے کیا open work بیچ میں ایک mediator ہے جو کے zero اور آپ کے bank کے درمیان ہے جو اپنے service charges لیتا ہے اور آپ transactions کو automatically جو ہے آپ کے zero کے اندر لے آتا ہے آپ transaction چھوٹا سا صرف overview دیتا ہوں fca جو ہے وہ آپ کا financial conduct authority کا اور یہ آپ کی ایک ایسی UK کی آپ سمجھ لیں کہ government کی body ہے جو کہ کمپنیوں کو authorize کرتی ہے اور جن کمپنیوں کو authorize کرتی ہے یعنی کہ ان کمپنیوں کی customer satisfaction ہوتی ہے وہ ratio ہوتی ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے means کہ اگر آپ نے کسی بھی company کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ یہ چک کر لیے کہ کیا وہ fca سے جو ہے ایسی ہی کمپنیوں کی authorization جو ہے وہ کرتی ہے اور اس کے اوپر جو trust کر کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں open کسٹمر سرویسز ہوتی ہیں ان کو approve کرتا ہے تب ہی وہ اس طرح کی سرویس جو ہے سکتے ہیں اپ اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں اور یہ آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک اور لائن بھی لکھ کیا آتا ہے یہ میں نے اگری لاغ ان پہ کلک کیا اب آپ یہ دیکھیں مجھے یہ کس طرح کی سکرین کے اوپر لے آیا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے پرسنل بینکنگ ہے بینکنگ اور کمرشل کارڈ ہے میں اگر یہاں پہ آن لائن اور موبائل بینکنگ کے اوپر جاؤں گا تو وہ میرے سے میری بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میرے سے جو ہے وہ ریکوائر کرے گا کہ میں اپنی جو آئی ڈی ہے یوزر آئی ڈی اور پاسورڈ وغیرہ وہ جو ہے یہاں میں آن لائن پہ ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر وہ مجھے یہاں پہ کچھ ہوتے یا ہم اس کمپنی کو سیٹ اپ کر رہے ہوتے زیرو کے اوپر تو اس کیس میں ہم اس کمپنی سے اس کی ڈی ٹیلز لے لیتے اور یہاں پہ ڈال دیتے ٹھیک ہو کیا تو اب میں آ رہا ہوں اپنی بیک سکرین کے اوپر کیونکہ میں اس کو ایکچوال کام نہیں کر رہے تو ایکچوال ہم اس کو اس طریقے سے آن لائن جا کے ایڈ نہیں کر سکتے اب کیا کام کرتے ہیں اب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ادھر آتے ہیں اور میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کپ پہ کلک کر کے میں کر دیتا ہوں don't connect to my bank کنیک کا مطلب ہے کہ ایڈیو ایڈیوزر آئیڈی اور پاسورٹ کسی بینک کا ہے ہی نہیں تو اس کو ایڈیوزر کنیک نہیں کروا سکتا ہاں اگر آپ کسی کمپنی کے لیے کام کر رہے کہ definitely آپ کے پاس اس کی ڈیٹیلز ہوں گی یا اگر کمپنی کو اونر آپ کو ڈیٹیل نہیں دینا چاہے گا تو وہ آپ کو ڈیٹیلز سیٹ کر کے ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں کچھ بھی کر کے سوٹ کوڈ ہم نے یہ لکھ لیا یہ آپ کا سوٹ کوڈ کا ایریا ہے اور یہاں پہ آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کچھ بھی ایٹ ڈیجٹس میں لکھ سکتے ہیں تو ہم لکھ دیتے ہیں نائن سیون سکس رائی ٹھیک ہو گیا یہ ایٹ ڈیجٹس کے اندر کوئی سا بھی آپ اکاؤنٹ نمبر اپنا ایڈ کر کے اور اس کو یہاں پہ لکھ دیجئے اور ادھر کنٹینیو کر دیجئے یہاں پہ آپ کنٹینیو کر دیں گے تو یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ گیٹ بینک پیٹس بینک پیٹس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ بینک کی جو ہے وہ سیج کے وہ سوری زیرو کے اندر آگئے لیکن اب ہمارے پاس کوئی اوریجنل اکاؤنٹ ہے لی اس لیے ہم بینک پیٹس کو یہاں پہ اپلائے نہیں کر سکتے جب ہم ڈیمو کمپنی کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی بینک پیٹس کچھ آئی بھی ہوں گے اور ان کو ہم چیک کریں گے لیکن اس کمپنی کے اندر ہم بینک پیٹ کو جو ایڈ نہیں کر سکتے جو ہم نے خود سے بنا جیا یہاں پہ اگر میں آتا ہوں مینوولی انپورٹ آج سٹیٹمنٹ پہ ادھر میں آکھے کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنی جو میری بینک کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو مینوولی کروا سکتا ہوں مینوولی انپورٹ کروا سکتا ہوں اب اس کو مینوولی انپورٹ کروانے کے جو ہے یہاں پہ کے تیل بومیٹ موجود ہیں یہاں پہ کہ ان اپن Rendles کے اندر آپ port کروا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک فورمیٹ ہے یہ سی اس میں کا فورمیٹ ہے اور اس سی اس وی کے فورمیٹ کو جو ہے آپ ڈاؤنلاڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو میں سنٹ کجھوں ایک دنپکاڈ کرلے تھا ہوں اور آپ لوگوں کو جو ہے یہ دکھا دیتا ہوں کہ ہماری سکرین جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آ رہی ہے اس ٹیمپلیٹ کے اندر جو ہے ہم بینک اپنی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ یعنی ہم نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کوپی کی یہاں پہ ہم ڈیٹ ڈال سکتے ہیں ڈیٹ والا کولم ڈال سکتے ہیں یہاں اماؤنٹ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ پیج جس سے ریسیب کیا ہے کس پرپس کے لیے یہاں پہ ریفرنس اگر کوئی انوائس ریفرنس وغیرہ جو ہے وہ آپ دینا چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں اگر انوائس ریفرنس تو وہ آپ کا یہاں پہ آ جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی ایکسپورٹ ہوگی اس کے اندر زیرو کے اندر تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو انوائس کے ریفرنس نمبر سے جو ہے وہ آپ کو کہہ دے گا کہ اس انوائس کے اگنسٹ یا اس پیمنٹ کے گینس جو ہے ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے اور یہاں پہ اگر آپ کا کچھ چیک نمبر وغیرہ کچھ چیک کے تھوہ پیمنٹ ہوئی ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں وہ آپ کا آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنی کالنمز کو جو ہے ان سیلز کو فل آؤٹ کر سکتے ہیں ان سیلز کو فل کرنے کے بعد جو ہے آپ اپنی سی ایس وی فائل کو جو ہے وہ آپ انپورٹ کو کروا سکتے ہیں زیرو کے اندر ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا ایک ٹیمپلیٹ تھا اس کو آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اپنے پاس سیپ کر کے رکھ لیجئے کہ آپ کو پتاؤ کہ زیرو کی فائل جو ہے وہ بینک فائل کس ٹیمپلیٹ کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ ہوتی ہے لیکن اگر میں آپ کو ریال بیسس کے اوپر بات بتاؤں تو اس چیز کی بینک فائل اپ ڈیٹ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت آتی ہی ہے کیونکہ جنہوں نے بھی زیرو کی سبسکرپچن لی بھی ہوتی ہے انہوں نے بینک کی آٹو فیڈ جو ہے وہ لگائی بھی ہوتی ہے جس سے آٹومیٹیکلی ٹرانزیکشنز بینک کے اندر آ رہی ہوتی ہے تو ہمیں مینولی نہ تو کوئی ٹرانزیکشن ایڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی اس طرح کی فائل جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ میں نے آپ کو صرف ایک بتایا ہے کہ جو آپشن ہمارے پاس موجود ہے لیکن پریکٹیکل ورک کے اندر جو ہے اس طرح کی چیز ایمپلیمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ آٹومیٹیکلی بینک پیڈ جو ہے وہ لگی بھی ہوتی ہے جب آپ ایکچول کمپنی کا کام جو ہے وہ کریں گے تو یہ آپ کی ایک چھوٹی چیز ہو گئی تھی کہ اس کو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے ڈیش بورڈ پہ میں یہاں پہ آپ کے ڈیش بورڈ پہ آ گیا اور ڈیش بورڈ پہ آ کے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے دیکھا اب آپ بھی سارے اپنے ڈیش بورڈ پہ آ جائے گے آپ نے جو بھی کمپنی بنائی بھی ہوگی جس بھی نام سے بینک اکاؤنٹ آپ نے اپنا بنائی ہوگا جو بھی بینک پیلیکٹ کر کے آپ کے پاس یہاں پہ بینک اکاؤنٹ شو ہو جائے گا یہ آپ کا آ گیا اب یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ایڈ ہو گیا اب اسی طریقے سے اب دیکھیں ایک چیز سمجھیں آپ نے بینک اکاؤنٹ ایڈ کر لیا لیکن اس کے اندر آپ نے بینک پیڈ اوٹومیٹی یعنی بینک پیڈ آپ کی نجھ لگی بھی کیوں کیونکہ آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبر نہیں تھا اگر آپ کے پاس اوٹومیٹی اکاؤنٹ ڈیٹینز ہوتی تو آپ کی بینک پیڈ یہاں پہ لگ جاتی اچھا اب اس کے اندر جو ہے اب ہم یہاں پہ دوبارہ آ جاتے بینک اکاؤنٹ میں ٹھیک ہو گیا ایڈ بینک اکاؤنٹ پہ کلک کر دیتے اچھا اب ایڈ بینک اکاؤنٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے پی پال کا اکاؤنٹ جو وہ ایڈ کر نو یہ رہ میرا پی پال کا اکاؤنٹ تھی یہ پی پال کا اکاؤنٹ مجھے ایڈ کر نا ہے میں کلک کر دیتا ہوں ایڈ ہوں کہ آپ سب لوگ پتا ہوگا پی پال جو وہ ایک پی منٹ گیٹ وی پی منٹ ریسی کرنے کا اسی طریقے سے دو چار گیٹ وی اب ظاہری بات ہے یہاں پہ میں لاغ in and connect نہیں لگ اور automatic بھی نہیں لگا سکتا تو میں دوبارہ سے آپ کو اس step نہیں دکھا رہا کیونکہ ہمارے پاس original details ہیں نہیں میں یہاں پہ skip پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ manuelی جو ہے اپنا account لکھ لیتا ہوں پہ پہ پال اکاؤنٹ بنا رہا ہے اگر 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 چیپ ہو لیا یہ ہمارا فیک pay paul account ہو گیا اب ادھر currency automatically جو ہے وہ gbp great britain pound select ہے اس کو وہ ہی رہنے دی جی کیونکہ ہم یہ UK کے لیے کر رہے ہیں یہ پہ continue پہ click کر دی جو ہے اب ہمارا جو ہے یہ آپ pay paul account بھی دیکھیں یہ پہ add ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے اس کی بھی وہ آپ سے bank fees مانگ رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے original account ہمارا نہیں ہے تو ہماری bank fees جو ہیں وہ یہ پہ add نہیں ہوں گی اب آپ کے پاس جو ہیں کیا کہتے ہم آجاتے ہیں آپ کے ایک اور جگہ پہ dashboard پہ دوبارہ واپس آجاتے ہیں اچھا dashboard پہ آنے کے بعد جو ہے اب آپ دیکھیں مجھے یہاں پہ دونوں accounts میرے show کر رہا ہے bank account بھی میرا show کر رہا ہے اور میرا جو ہے یہاں پہ paypal account بھی جو ہے اس کو بھی show کر رہا ہے اور جو ہم نے کل اپنی account watch list بنائی تھی وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہے میں اگر چاہوں تو اگر اگر مجھے اس میں کوئی بھی چیز ہائٹ کرنی ہے میں اور اس کو شو کر سکتا ہوں اور سیف چینجز کر سکتا ہوں تو میرے پاس میرا جو ہے یہ bank account show ہو جائے گا تو یہ آپ کا تھا کہ کس طریقے سے ہم آپ bank account add کریں گے اور اب ہم یہاں پہ آجاتا ہوں accounting کے اندر accounting کے اندر chart of account میں اب آپ سارے لوگ چارٹ of account کے اندر آجائے جائے accounting میں جائیں اکاونٹنگ میں جا کے chart of account کے اندر آجائے جائے 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 چارٹ of account کے اندر آیا تو آپ یہ دیکھیں میرے جو یہ دو bank accounts ہیں یہ میرا every day to day ہے day to day کے لیے code جو ہے جو آپ کی sale شروع ہو رہی ہے جو آپ revenue کا code ہے zero کے اندر 200 سے شروع ہو رہا ہے یعنی کہ 001 سے لے کے اور 199 تک آپ کے پاس codes ہیں اس کے اندر آپ اپنے bank accounts بھی add کر سکتے ہیں اور آپ اپنے دوسرے credit cards وغیرہ کے account اور payment gateway کے accounts بھی add کر سکتے ہیں تو میں یہ کام کرتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں zero one zero میں اس کو دیتا ہوں 10 code کا نام اور اس کو save کر دیتا ہو اس کو ہم کرتے ہیں ڈے ٹو ڈے ٹھیک ہو گیا نی کہ جو ہماری ڈیلی کی transaction ہے اس کے لیے یہ آپ کا zero twenty اور اس کے اندر بھی جو ہے کو ہی وی اکاؤنٹ نمبر ڈال لیجئے جی بی سوٹ کوٹ اس ہی طریقے سے آپ اپنا سوٹ کو ڈال کے اکاؤنٹ نمبر ڈال کے paypal کا اکاؤنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس یہ دونوں اکاؤنٹ جو ہے ان کے codes بھی آ گئے ہے ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ جو ہے bank اکاؤنٹ بھی ایڈ ہو گیا آپ ایک payment gateway اکاؤنٹ paypal یہ بھی آپ آپ کا ادھر آپ یہ اپنی company پہ جو بھی آپ نے بنائی ہے اس پہ click کر گئے یہ ہم آنے کے بعد my zero پہ click کر دیجئے اب جب ہم یہاں پہ آگئے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ demo UK کی company جو ہے وہ use کر یں اب ہم demo company کی طرف جائیں گے اور اس کو use کر دیکھیں یہ جو آپ کی demo company ہے اس کو یہاں پہ آپ کا button منا ہوگا اور یہاں پہ change country پہ آئیں تو آپ یہاں پہ UK کی جگہ کوئی بھی اور country select کر سکتے اپنی demo company لیے لیکن آگے جو ہم نے payroll کی بات کرنی ہے ٹیکس کی بات کرنی ہے وہ ساری UK کے حساب سے کرنی ہے تو آپ اس کو UK رہنے دیں یہاں پہ ایک بنا ہے reset آپ reset کے button پہ click کریں اور وہ آپ سے یہ رہے ہے کہ کیا آپ demo company کو reset کرنا چاہتے ہیں آپ نے demo company کے اندر کوئی بھی change کی ہوگی تو lost ہو جائے گی ہم اس کو reset demo company پہ click کر دیتے ہیں تو اگر ہم نے کوئی بھی transactions demo company کی کھلی بھی ہے یہ ویسے آپ کو دیا واہ ہے اس کو آپ cross کر دیں یہ ویسے آپ کو کچھ اور ویڈیوز دی لی ہے اچھا اب آپ کے پاس یہ demo company جو ہے وہ دوسرے آپ کی اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ سوری اکاؤنٹ ووچ لسٹ وغیرہ یہ ساری چیز اب ہم آ جاتے ہیں یہ سارا ڈیش ورڈ ہم نے ڈسکس کیا تھا اب اس demo company کے اندر ہم آ جاتے ہیں یہاں سے ہم اب جو اگلا کام اپنا کریں گے ہم اگلا کام اپنا کریں گے ٹریکنگ کیٹیگریز کا ٹریکنگ کیٹیگریز کی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں خیر یہ تھوڑا ٹیکنیکل کمپلیکس جو ہے وہ کمسپٹ ہے لیکن ایک دفعہ آپ کو اس کا اوبرویو زیادہ ہوں تاکہ آپ کو جو ہے پتہ ہو اس چیز کے بارے میں کہ یہ کیا چیز ہے پہلے اس کو جو ہے نا آسان لفظوں میں جو ہے نا سمجھ لیتے ہیں لیٹس سپوز کہ میری ایک کمپنی ہے وہ پاکستان کے چار شہروں میں جو ہے وہ کام کرتی ہے ملتان میں بھاولپور میں لہور میں اسلام آباد میں یہ چار اس کے شہر ہیں ان چار شہروں میں میری کمپنی کام کرتی ہے اب میری کمپنی جو ہے ان چار شہروں میں کام کرتی ہے تو میری کمپنی کے یہ چار کیا ہو گئے ریجن ہو گئے اگر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کمپنی کے جو ایکسپینسز ہیں اور جو انکم ہیں مینز کے میری کمپنی کا اور جو میری کمپنی کے سارے وغیرہ ہے ساری وہ مجھے شو ہو ہر شہر کے وائز یعنی کہ ملتان کی الگ انکم شو ہو بہاولپور کی الگ شو ہو اور اسی طریقے سے جو ہے وہ لہور کی الگ اسلام آباد کی الگ تو ان چاروں شہروں کی انکم جو ہے مجھے الگ الگ شو ہو وہ بھی ایک کلک کے اوپر یعنی کہ میں ایک کلک کروں اور یہ چاروں شہر جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں اور جب میں ایک کلک کروں تو انچانوں کی ایک ساتھ بھی آ جائے تو اسے ہم بولیں گے region کیا کہیں گے ہر یہ ہمارے جو ہیں کیا کہتے ہیں یہ چار اور ان چار یا پانچ جتنے بھی ریٹ ہیں اس کے اندر جو ہے ہماری company کے جو ہیں وہ profit ہوسٹی شہر کےえっنے اتنے profits ہیں اور اتنے too qui in shere کی جو ہے وہ پڑی بھی ہیں ہمارے پاک یعنی کہ آپ سمجھیں کہ بزنس ایک ہی ہے چار شہروں میں اور اس کی چار الگ الگ اسٹیٹمنٹ بھی اویلی بل ہے اور ایک ساتھ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ چاہیے تو وہ بھی اویلی بل ہے اس کو ہم بولتے ہیں آپ کا ریجن اب اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں ریجن آپ کو سمجھ آگئی کہ ایک بزنس جو کہ چار شہروں میں آپریٹ کر رہا ہے اور ان چاروں شہروں کی الگ الگ انکم الگ الگ جو ہے وہ بیلنس سیٹ ہمیں شو ہو جائے اور ان کے الگ الگ سپلائر الگ الگ جو بھی ان کے وینڈرز ہیں کسٹمرز ہیں سارا کچھ الگ الگ بھی شو جائے اور ایک ساتھ بھی شو جائے یہ تو ہمارا ہو گیا ہے ریجن اب لیت سپوز میرا ایک بزنس ہے اور میرا وہ بزنس جو ہے چار ریجن کے اندر ڈیل کرتا ہے اور اس کے جو ہیں ڈپارٹمنٹس مہیں ہیں لیت سپوز ڈپارٹمنٹس سے کیا مراد ہے میں کام کرتا ہوں میری کمپنی جو ہے اب جو ہماری یہ ٹیلی کمیونکیشن کی کمپنی ہے یہ دیتی ہے لیت سپوز اور یہ آپ کو جو ہے کیبل کی فیسولٹی بھی دیتی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے اس کے جو ہے وہ چار پانچ دپارٹمنٹ کہنے لیت سپوز اس کو اس طریقے سے بھی دیتے ہیں کہ میری ایک کمپنی ہے وہ ایڈبرٹائزنگ کی سرویسز بھی دیتی ہے ایچ آر کی سرویسز بھی دیتی ہیں ایک آنٹنگ کی سرویسز بھی دیتی ہے اور آپ کو جو ہے یہ مج 뭘 بھی بھی دیتی ہے چار طرح کی بھی صروی دے رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اب میں چاہوں تو مجھے اپنے بزنس کا ریجن وائز بھی اور ڈپارٹمنٹ وائز بھی الگ الگ پروفٹ پتہ چل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ذرا آئیں اس کو پریکٹیکلی طور پہ جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے جو ہے نا آٹومیٹیکلی کچھ ریجنز کریئٹ کیے ہیں ایسٹ سائیڈ نوٹ سائیڈ ساؤت ویسٹ کورٹ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے چار ریجن ہے اگر آپ نے کوئی اور ریجن ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ایڈ کر لیں اور اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں ایکس وائز بھی کچھ بھی آپ نام دے سکتے ہیں اس ریجن کو اور اس کو یہاں پہ سیف کر لیں تو اب آپ کے پاس ایک اور ریجن بھی ایڈ ہو گیا ہے ایکس وائز بھی ظاہری بات ہے اب جو کمپنی کام کر رہی ہوگی اس کے ریجن الگ الگ ہوں گے جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے ریجن الگ ہوں گے اور کہیں اور کے ریجن الگ ہوں گے تو جو بھی ریجنز ہیں وہ یہاں پہ آگئے لیٹس سپوز اب اس کمپنی کے جو ہیں وہ پانچ ریجنز ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پہ آکے ایک اور ٹریکنگ کیٹیگری ایڈ کر دیتا ہوں ٹریکنگ کیٹیگری کا مطلب کہ اس چیز کو سمجھیں مطلب ٹریک کرنا کہ آپ کی جو ایکسپینسز انکم اسٹس لائیبیلٹیز کسٹمر سپلائرز ہیں ان کو ٹریک کرنا کہ وہ کہاں سے ری لیٹ کرتے ہیں ٹریک آپ سمجھتے ہیں نا وہ جو ٹریکنگ جو آپ کی کوریئر والے ہوتے وہ بھی ٹریک ٹریکنگ آئی ڈی ہوتا ہے ان کے پاس ٹریکنگ آئی ڈی سے وہ جاتے ہیں کہ کہاں کہ یہ اسی طریقے سے جو ہے یہ آپ کی ٹریکنگ کیٹیگری ہے اب اس میں ایک اور ٹریکنگ کیٹیگری ایڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اس ٹریکنگ کیٹیگری کو ہم نام کیا دے رہے تھے اس کو ہم نام دے رہے تھے اپنا لیٹس سپوز دپارٹمنٹ کہہ لیتے ہیں اس اگزمپل کو لے کے چلتے ہیں دپارٹمنٹ کہہ لیتے ہیں اس میں ہم لیٹس سپوز کہتے ہیں کہ ہماری ایک جو ہے وہ آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے ایک کیٹیگری ایک کیٹیگری جو ہے وہ آپ کی ہے ایڈورٹائزنگ کہہ لیں آہ اکاؤنٹس کہہ لیں ایچ آر کہہ لیں اور اس میں ایک اور ایڈ کر دیتے ہیں لیٹس سپوز آپ اس کو کہہ لیں براڈ بینڈ کہہ لیتے ہیں چلیں کیونکہ یہ ہماری جو ٹیک ٹیلی کمیونکیشن کے نام سے بنائی گیا ہے براڈ بینڈ اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کہ چار جو ہے نا یہ دپارٹمنٹس ہیں سو ان ان سو ان جتنے آپ ایڈ کرنا چاہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے سمیلرلی جیسے آپ کو پتا ہوگا ٹیکسٹائل جو کمپنی ہوتی ہے اس کے مختلف department ھوزنے waving department ہوتا ہے اور ایک اور اس کا کوئی department ہوتا ہے جو stitching department ہوتا ہے تو اس کے مختلف department ہوتے ہ zones ہوتے ہیں یہ وہ چیز ہے یہاں پہ اب ہم اس کو جو ہے اس کو بہتے ہیں تھیک ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں یہ ہے ہے آئی common اور یہ ہے department ھکی ہو گیا اسی طریقے سےival department میں've کوئی اور category add کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی طریقے سے یہاں پہ ہم دپارٹمنٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کچھ بھی کہہ لیں یہ آپ کہہ لیں آئی ٹی ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی کور کٹیگری بھی جو ہے یہاں پہ ایڈ ہوگی دپارٹمنٹس پہ اچھا اب آپ یہ دیکھیں میں اب آپ کا ایڈ ٹریکنگ کٹیگری کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس آپ کا یہ ایرر آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میکسیمم چار کٹیگریز جو ہیں وہ ایڈ ہو سکتی ہیں اور اس میں سے صرف اور صرف دو کٹیگریز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں اگر آپ نے کوئی کٹیگری ایڈ کرنی ہے دو کٹیگریز کے بعد تو جو آپ کی پہلی کٹیگریز ہیں ان کو آپ کو آرکائب یا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تو اس میں یہ چیز ہے کہ زیرو کے اندر یہ ایک لیمٹیشن ہے کہ یہ دو ٹریکنگ کٹیگریز سے زیادہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کرتی اور زیادہ تار مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ بزنسز کے اندر یا نائنٹی نائن کا آپ کہہ لیں یہی سیچویشن ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کے ریجن الگ ہوں گے ریجن الگ ہوں گے میکسیمم اور اس کے بعد کیا چیز ہوگی ریجن کے علاوہ ان کے دپارٹمنٹس الگ ہوں گے اور تو کوئی ٹریکنگ کٹیگریز بنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں اوکے یعنی زیرو کے اندر آپ دو سے زیادہ ٹریکنگ کٹیگری ایڈ نہیں کر سکتے یہاں تک تو اب آپ کو ایک بات سمجھ آگئی کہ جو ہے نا یہ ٹریکنگ کٹیگریز آپ کی کیا ہیں ریجن وائز کیا ہیں دپارٹمنٹ وائز کیا ہیں اب میں آپ کو ایک اور پریکٹیکل ایکزمپل دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کلیر ہو جائے گا کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ ڈیش بورٹ پہ آجائیے واپس یہاں پہ آپ اکاؤنٹس میں آکے پروفٹ اینڈ لاؤس میں آ جائے گی یہاں سے آپ کو سمجھاتا ہوں زیادہ اچھے طریقے سے یہاں پہ آپ اکاؤنٹس میں آکے اب آپ اپنے پروفٹ اینڈ لاؤس کے اندر آ گئے ہیں اب یہ پروفٹ اینڈ لاؤس آپ کی کمپنی کا جو ہے یہ اس کی ڈیٹ رینج سیلیکٹ ہوئی بھی ہے کہ یہ یکم اپریل دوہزار اکیز سے لے کے اکتیس مارچ دوہزار بائیس تک ہے اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹائم پیرید کو یہ میرے پاس اوور آل جو ہے وہ آ رہا ہے اب لیٹ سپوز ہم اس کو اس طرح ایزیوم کرتے ہیں میری کمپنی ہے میری کمپنی کے جو ہے وہ مختلف ریجنز ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اب یہاں پہ میں آتا ہوں فیلٹر پہ آپ دیکھ رہے ڈپارٹمنٹ پہ آ جاتا ہوں لیٹ سپوز اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یار مجھے جو ہم اکاؤنٹنگ سرویسز ایڈورٹ اکاؤنٹنگ سرویسز دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو ایک وہ فیلٹر چاہیے مجھے اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایک اور فیلٹر چاہیے ریجن میں کہ جو آپ کا یہ نورت کا ریجن ہے وہ یعنی کہ آپ اس کو اس طرح کہہ لیں نورت کے ریجن میں یہ جو اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کا بزنس ہے یہ اس کا پروفٹ اینڈ لاؤس کتنا ہے جب میں اس کو اپلائے فیلٹر کر کے یہاں پہ اپ ڈیٹ کروں گا تو میرے پاس اس کا پروفٹ اینڈ لاؤس آ جائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کے پاس یہ سارا آیا ہے بلینک ٹھیک ہو گیا اس کے بلینک آنے کی ریجن کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے بزنس کے اندر کوئی بھی ٹریکنگ کیٹیگری جو ہے وہ ایڈٹ نہیں کی ہوئی ہے مینز کہ جو ان ایڈپائنگ کیٹیگری ہوئی ہے وہ ساری ایڈوائشز بغیر کسی ٹریکنگ کیٹیگری کے اور بغیر بغیر کسی ریجن اور بغیر کسی دپارٹمنٹ کے ہی ایڈٹر ہوئی ہیں اگر ان ٹریکنگ کیٹیگری اگر ان ایڈ interpreنس کے اندر یا ایکسپینس ڈکارڈ کرتے ہوئے ہم یہ بات بتا دیں کہ یاؤر یہ ایکسپینس یا یہ انکم اس ریجن کا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ تو پھر جب ہم یہاں سے اپنا فلٹر کریں گے تو اس کی ہمیں آپ کی profit and loss جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ دکھائے گا جیسے اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں سیم آپ کا invoices پہ جہاں سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ اب invoices پہ آ گئے تو اب آپ دیکھیں جو ہماری demo company ہے اس کے اندر already کافی ساری invoices جو ہے وہ post ہوئی ہوئی ہیں آپ کوئی سی بھی ایک invoice اٹھانے اس invoice کو اٹھا لیتے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کی invoice ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی invoice آ رہی ہے آپ اس invoice کو جو ہے کیا کہتے ہیں preview دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو یہ invoice جو ہے یہاں پہ show ہوگی یہ دیکھیں یہ invoice شو ہو رہی ہے یہ demo company ہے یہ demo company کا اٹریس ہے یہ آپ کو invoice شو ہو رہی ہے اس کو close کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ لوگ یہاں پہ آئیے invoice option پہ اور یہاں پہ edit پہ click کر دیئے اب جب آپ نے edit پہ click کیا تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے دو options دکھا رہا ہے آپ کا region اور آپ کا department میں ادھر آتا ہوں یہ آپ کے courier charges ہے ٹھیک ہے دس کے میں ادھر آکے اس کی region کو select کر لیتا ہوں north یعنی یہ آپ کے north region کی جو ہے آپ کی expense ہے اور یہ آپ کا کس department کا expense ہے میں اس کو let's suppose کہہ دیتا ہوں accounts اور اس کو جو ہے میں update کر دیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو کر دیا update ٹھیک ہو گیا اگر none ہے تو یہاں پہ میں none select کرنوں گا کہ یہ کسی بھی department یا region سے نہیں ہے یہ overall business کا expense ہے یہاں پہ میں نے اس کو select کر لیا اب میں کیا کام کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اب یہ والا جو expenditure ہے courier charge کا یہ آپ کا 10 کا یہ 10 pound کا جو آپ کا expense ہے یہ 10 pound کا expense آپ کا کس region کا ہے یہ آپ کا north region کا ہے اور یہ آپ کا کس department کا ہے یہ آپ کے accounts کے department کا ہے اب یہاں پہ میں دوبارہ accounting کے اندر آ جاتا ہوں یہاں پہ profit and loss میں آ جاتا ہوں یہ مجھے آپ کی company کا overall profit and loss لیا ہے اس کے اندر کیونکہ جو demo company ہے demo company میں region اور department جو ہے وہ selecting ua way انہوں نے expense بغیر region اور بغیر department کے post کیے میں ہے تو آپ کو یہ overall لگر آ رہا ہے اب میں نے ایک invoice کو edit کیا ہے اور اس انوائس کو edit کرنے کے بعد جو ہے میں نے یہ کام کیا ہے کہ اس کو میں نے north کا region کی انوائس بنا دی ہے اور accounts department کی انوائس بنا دی ہے اگر اب میں ادھر آکے filter لگاتا ہوں اور filter لگا کے میں accounts select کرتا ہوں region میں آکے میں north select کرتا ہوں اور apply to filters کر دیتا ہوں اور update کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو اس time gross profit ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ sale اور cost of goods sold کوئی ہے ہی نہیں صرف اور صرف میرے پاس جو ہے یہ freight اور courier کے جو ہے کیا کہتے ہیں charges ہیں یہ آپ کے 10 pound کے آ رہے ہیں یہی میرے پاس جو ہے ایک administration cost ہے جو آ رہی ہے باقی اور کچھ بھی نہیں ہے clear ہو گیا اب میں نے کیونکہ ادھر سے آپ کا filter لگا کے select کیا تھا کیا select کیا تھا department میں میں نے accounts اور region میں میں نے north ان دونوں کو select کیا تھا اور ایک invoice کو بھی edit کر دیا تھا ادھر جا کے تو وہ مجھے یہاں پہ show ہو گئی ہے جی تو اب یہاں تک آپ سب لوگوں کو جو ہے آج یہ چیز سمجھ آگئی ہے کہ bank accounts کیسے add کرتے ہیں آپ کے paypal account کیسے add ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کو آج demo company reset کروا کے demo company کے اندر آج آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی tracking categories جو ہیں وہ آپ کی کیا ہوتی ہیں یہ آپ کا سارا جو ہے کہتے ہیں آج کا یہ lecture تھا کل سے اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ sale invoice کی طرف جو ہے وہ آئیں گے آپ کی invoice generate بھی کریں گے post بھی کریں گے اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے جو ہے اب آگے ہم لے کے چلیں گے sales and invoices اور billing section پہ جانے سے پہلے ہم discuss کر لیتے ہیں UK wet کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ wet کیا ہوتا ہے wet collect کون کرتا ہے wet کے کتنے rates جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایک business کے لیے کب ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو wet registered کروا لے wet registration کے advantages and disadvantages جو ہیں وہ کیا ہیں اور end میں zero rated versus exempt wet کے بارے میں discuss کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں wet کی wet stands for value added tax یہ ایک consumer اور indirect tax ہوتا ہے جو کہ end user pay کرتے ہیں جب بھی وہ کوئی product and services جو ہیں وہ buy کرتے ہیں ان end user سے جو لوگ tax لیتے ہیں اس میں limited liability company soul traders partnerships اور limited liability partnerships ہوتی ہیں جو کہ wet registered ہوتی ہیں یہ companies جو ہیں یہ government کے بحاف پہ as a tax collector کام کرتی ہیں اور یہ end user سے tax collect کرتی ہیں اور بعد میں government کو جو ہے وہ submit کروا دیتی ہیں UK میں HMRC ایک institute ہے جو کہ اس tax کو جو ہے وہ collect کرتا ہے registered wet businesses سے اب ہم اس کو ایک example کے ذریعے سمجھتے ہیں for example آپ ایک soul trader کے پاس گئے ہیں ایک chair purchase کرنے کے لیے اور آپ نے وہ chair اس سے 120 pound کی purchase کی ہے اب جو soul trader ہے اس نے یہ جو chair آپ کو sale کی ہے اس کے اندر 100 اس کی sale price ہے اور 20 pounds جو ہیں اس کے اندر wet شامل ہے اب soul trader کیا کام کرے گا جو یہ 20 pounds ہوں گے یہ HMRC کو جمع کروا دے گا جب وہ اپنا wet file کرے گا اب ہم بات کرتے ہیں کہ UK میں wet کے کتنے rates ہوتے ہیں یہ آپ کو سامنے screen کے اوپر ایک table نظار آ رہا ہے سب سے پہلے آپ کا جو rate ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے جو کہ most goods and services کے اوپر جو ہے وہ apply ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا reduced rate آ جاتا ہے جو کہ 5% ہے جو کہ fuel and power کے اوپر جو ہے وہ apply ہوتا ہے اور COVID-19 کی ورہا سے hospitality sectors کے اوپر بھی جو ہے یہ apply ہو رہا ہے آج کل اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے zero rated food books اور children's clothing کے اوپر جو wet ہوتا ہے وہ 0% ہوتا ہے unless کوئی luxury food item جو ہے وہ نہ ہو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں exempt goods کے اوپر exempt goods جو ہوتے ہیں وہ taxable نہیں ہوتے ہیں اور یہ tax scope سے جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی insurance اور education جو ہے وہ آ جاتی ہے ابھی آگے چل کے ہم zero rated اور exempt کے بارے میں جو ہے وہ difference دیکھیں گے کہ zero rate اور exempt کے اندر جو ہے وہ کیا difference ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک company کے لیے کب ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو wet registered کروائے UK کے case کے اندر ایک threshold ہے جب تک آپ کا turnover 85,000 pounds نہ ہو 12 month rolling period کے اندر تب تک آپ liable نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو wet registered جو ہے وہ کروائیں اب ہم اس example کے ذریعے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 12 month rolling period سے جو ہے وہ کیا مراد ہے for example ایک company ہے اس نے اپنا business جو ہے وہ January 2020 کو start کیا ہے اور December 2020 کو اس company کا جو total turnover ہے وہ 79,000 pounds ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی 12 months میں company نے 79,000 pounds کیے ہیں تو وہ ابھی liable نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو wet registered کروائے فار ایکسیمپل جو ہے اب اس کے بعد ایک اور منتھ گزر گیا ہے February 2021 تو اس case کے اندر آپ دیکھیں جو آپ کا اس سے پچھلا مہینہ ہوگا February 2020 وہ بھی نکل جائے گا اور March 2020 سے February 2020 تک onwards یہ جو 12 month ہے اب ان کا turnover دیکھا جائے گا اور اب یہ turnover 85,500 pounds ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ business liable ہے کہ یہ اپنے آپ کو wet registered کروائے اور اس کے لیے اس کے پاس 30 days کا جو ہے وہ time ہے within 30 days اس کو اپنے business کو جو ہے وہ registered کروانا ہوگا اگر یہ نہیں کروائے گا تو اس کے اوپر plenty بھی لگ سکتی ہے تو یہ condition تھی کہ ہم نے اپنے business کو کب wet registered کروانا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فار ایکسیمپل ہمارا business جو ہے ابھی تک 85,000 کے threshold کے اوپر نہیں پہنچا تو کیا اس سے پہلے بھی ہم اپنے business کو wet registered کروا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں ہم اپنے business کو 85,000 threshold پہنچنے سے پہلے بھی wet registered کروا سکتے ہیں اب یہاں پر ایک سوال mind میں یہ آتا ہے کہ اگر آپ اپنے business کو پہلے ہی registered کروانے گے تو آپ کو HMRC کو tax جو ہے وہ pay کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہم ایک example لیتے ہیں اور اس example کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ wet registered کروانے کے اگر آپ threshold پہ نہیں پہنچے اور اس سے پہلے ہی اپنے business کو اگر آپ registered کروا لیتے ہیں تو اس کے کیا advantages ہیں اور کیا disadvantages ہیں اب ہم یہاں پر سب سے پہلے example لیتے ہیں کہ ہمارے business کا جو turnover ہے وہ 85,000 pounds سے کم ہے 12 month rolling period کے اندر اور ہم نے ابھی تک اپنے business کو جو ہے وہ register بھی نہیں کروایا ہے for example آپ کا business ہے اور آپ chairs بیشتے ہیں آپ نے ایک supplier سے جو ہے وہ chairs purchase کی ہیں اور ان chair کی جو cost ہے وہ ہے 50 pounds اور وہ supplier ہے جس سے آپ نے chair purchase کی ہے وہ supplier ویٹ registered person ہے اور اس نے جو آپ کو invoice دی ہے اس کے اندر invoice کے اندر 50 pounds جو ہے اس کی cost price ہے اور 10 pounds جو ہے ویٹ ہے اور وہ chair آپ کو total ملی ہے 60 pounds کی اب آپ نے آگے وہ chair جو ہے وہ sale کر دی 100 pounds کے minus 60 means کہ جو آپ نے 10 pounds ویٹ پے کیا ہے اس کو اب ہم rc سے claim back نہیں کر سکتے کیونکہ اب تک آپ ویٹ registered نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ profit ہو گیا 40 pounds اب ہم چلتے ہیں next example پہ for example اب آپ کا business جو ہے اس کے 12 month rolling period کے کم ہے لیکن اب آپ نے business کو ویٹ registered کر لیا ہے اور اپ same example لیتے ہیں آپ نے chair purchase کی 60 pound کی جس کے اندر 50 pound cost ہے اور 10 pound ویٹ ہے تو total invoice ہو گئی 60 pound کی اب آپ نے آگے chair sale کی اور sale آپ نے رکھی 100 pounds اب اس کے اندر جو sale پرائس ہے 100 pound اس کے اندر 20 percent ویٹ بھی شامل ہو جائے گا اور اس invoice کی total price ہو گی وہ بن جائے 120 pound اب اس case کے اندر 20 pound ویٹ جو ہے وہ collect کیا ہے اپنی sales کے اوپر 10 pound ویٹ جو ہے وہ آپ کا input ویٹ ہے جو incurred ہوا ہے باقی اب آپ کا profit ہو گا اس case کے اندر وہ آپ کا profit ہو گا sale 100 minus cost 50 تو یہ 50 pounds آپ کا profit ہو جائے گا لیکن یہاں پر اب ایک نقصان کی بات یہ ہے جو آپ کا customer ہو گا جب وہ آپ سے purchase کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو پہلے case ملے تو اس case کے اندر اگر آپ ویٹ registered ہیں تو آپ ایک اور کام یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی price 100 ہی رکھیں اور اس 100 price کے اندر ویٹ شامل کرنے اس case کے اندر جو آپ کی sale پرائس ہوگی وہ ہوگی 83.33 pound اور 16.67 pound ویٹ ہو جائے اور total invoice کی value ہوگی 100 pound ہی رہے گی اور customer آپ کو 100 pound ہی pay کرے گا تو اس case میں آپ کا profit ہے وہ reduce ہو جائے گا 33.33 pound رہ جائے اور جو آپ ویٹ pay کرنا پڑے گا HMRC کو 6.67 pounds جو وہ difference ویٹ کا pay کرنا پڑے گا اب یہ depend کرتا ہے کے لئے فائدہ ہوگا یہ depend کرتا ہے different scenarios کے اوپر کہ آپ کے business کا scenario جو ہے وہ کیا ہے اب ہم end میں بات کرتے ہیں آپ کے zero rated versus exempt کے بارے سب سے پہلے ہم zero rated کے بارے میں discuss کرتے ہیں کہ zero rated in fact اس کے اوپر ویٹ جو ہے وہ zero rated ہے لیکن still یہ ایک taxable item ہے let's suppose ایک business ہے جو پولٹری فارم اور میٹ کا business کرتا ہے اب یہ جتنی بھی sales کرے گا اس کی تمام sales کے اوپر جو ویٹ ہوگا 0% کیونکہ یہ 0% کی category کے اندر آتا ہے let's suppose اس نے 100,000 pounds کی وہ sale کی ہے ایک current year کے اندر اور اس کے اوپر ویٹ جو 0% ہے تو sales کے اوپر جو ویٹ ہوا وہ ہوا 0% اور اس business نے جو ویٹ purchases کی ہیں وہ 100,000 pounds کی کی ہیں اور اس کے اوپر جو input ویٹ pay کیا ہے وہ 20,000 pounds pay کی ہے تو اب اس case میں اس business کی position pay کے scope سے باہر ہے اب کوئی بھی ایسا business جو کہ insurance کا ہے وہ ویٹ registered نہیں ہو سکتا means کہ وہ ویٹ collect بھی نہیں کر سکتا اور وہ جو ویٹ pay کرے گا وہ ویٹ claim بھی نہیں کر سکتا جیسے ہم نے پچھلی example کے اندر دیکھا کہ zero rated suppliers کے اندر جو sales کے اوپر ویٹ تھا وہ zero پرشنٹ تھا تو اس نے HMRC کو کوئی بھی ویٹ پے نہیں کرنا تھا لیکن جو اس نے اپنی purchases کی تھی اور اس کے اوپر جو اس کا input ویٹ incurred ہوا تھا سپلائرز کو وہ ویٹ جو ہے اس نے claim back کر لیا HMRC سے لیکن exempt کے اندر جو ہمارا یہ insurance کا case ہے اس case کے اندر business register ہو ہی نہیں سکتا تو ویٹ claim بھی نہیں کر سکتا جو کہ اس کا incurred ہوا ہوگا کسی بھی ترہ کی purchases کے اوپر تو یہ zero rated اور exempt کے اندر کچھ difference تھا hopefully آپ پتا چل گیا ہوگا اب ہم sales and invoices کے section کو discuss کریں گے آپ سے جو ہے ہم اپنی zero کے اندر جو ہے وہ practical accounting آپ کہلیں کہ وہ start کریں گے اور ہم اس کو start کریں گے اپنی invoices سے invoices کی آد سے کہ کس طریقے سے ہم zero کے اندر اپنی sale invoices جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں اور جو بھی ابھی تک ہم نے ساری باتیں کی کہ zero کے اندر invoice automatically email پہ چلی جاتی ہے customer جو ہے وہ email کے ذریعے direct آپ کی invoice سکتا ہے اور باقی ساری باتیں آج اس کو جو ہے نا ہم دیکھیں گے آج کے لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ سجنسٹ کروں گا کہ میں آپ کو ایک invoice جنریٹ کر دیکھاؤ گا اس کے بارے میں بتاؤ گا اور اس کے بعد آپ لوگوں کی اس ائنمنٹ ہو گی کہ آپ لوگوں نے خود سے جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ لوگوں کو چھوڑی جو بیسک بیسک چیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں پتا ہے جیسے ہم آجاتے ہیں invoice create کرنے پہ invoice آپ کتنے طرح سے create کر سکتے ہیں طریقے سارے ایک ہی ہیں ایک آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیو سیل انوائس پہ چلے جائیے ڈیش بورڈ پہ آپ کے پاس یہ پہ آ رہا ہو گا آپ یہ پہ کلک کریں گے ایک طریقہ نیو سیل invoice آپ اس screen کے اوپر آ جائیں گے جہاں پہ آپ اپنی invoice create کر سکتے ایک طریقہ آپ کا یہ ہے نیکس طریقہ آپ کا کیا ہے نیکس یہ ہے کہ آپ business میں آئیں business میں آکے آپ اپنی invoice کے اوپر چلے جائیں یہاں پہ آپ ادھر آگئے اپنی invoice کے اوپر اور یہاں پہ آکے آپ new invoice کے اوپر چلے جائیں ایک طریقہ آپ کا یہ ہے ایک طریقہ آپ کا یہ ہے کہ آپ یہاں business میں آئیں sale overview کے اندر آئیں sale overview کے اندر آکے یہاں پہ آپ آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ new پہ click کریں تو یہ آپ اس screen کے اوپر آجائیں invoice کے اوپر آجائیں یعنی کہ تینوں method جو ہے وہ same ہی ہے آپ چاہیں تو کسی بھی method سے اپنی invoice کو generate کر سکتے ہیں اب ہم آپ کا جو ہے create کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک چھوٹی چیز بتا دوں آپ business میں جائیں بزنس کی time میں یہاں پہ sale overview میں آگئے آپ لوگ سیل overview میں آگئے یہ سکرین نظر آ رہی ہوگی اس کو height کر دیں ٹھیک ہو گیا اب آپ کو ایک اس طرح کا overview نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں آپ کو اس طرح کا overview نظر آ رہا ہے اس میں کیا چیز ہے آپ کی دو invoices draft میں پڑی ہیں یہ سیل کا overview ہے کہ آپ کا کیا سن کور دی draft میں پڑی ہونے سے مراد یہ ہے کہ invoices بن تو گئی ہیں لیکن ابھی تک یہ invoices جو ہے وہ approve نہیں ہوئی invoices draft میں invoices پڑی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ invoices accountant نے جل ریت تو کر دی ہیں لیکن اس accountant کے پاس invoices کو approve کرنے کی authority نہیں تھی تو ابھی تک یا تو save میں اس reason کی پڑی نہیں ہے کہ ابھی اس invoices میں کچھ change ہونی باقی ہیں درافٹ میں جو بن گئی ہیں لیکن ابھی تک customer کو نہیں بھیجی گئی اور system میں approve نہیں ہوگی آپ کے chart of account کو کوئی بھی چیز hit نہیں کرے گی اگلی چیز ہے آپ کی awaiting payment 15 payments ہے جو کہ آپ expect کر رہے ہیں کہ آپ receive ہوں گی 21,641.38 pounds کی overdue یعنی کہ 92 3.08 9223.08 08 pounds کی invoices ایسی ہے جن کی due date بھی گزر چکی ہے اور وہ 7 دن یا 7 دن سے زیادہ overdue ہے یہ آپ چیز ہی ہے یہ چارٹ دیا یہاں پہ پہ پائے بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ سب لوگ اپنے پائے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو دیا ہے دیا ہے یہ سارے آپ کے title ہوں گے کہ quote کا title draft code title ہوگا draft code 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 لگے گی کس طرح کی سمپل الفاظ میں بات کریں تو یہ آپ کی سیٹنگ ہے جیسے اب آپ کی پیمنٹ سرویس ہے پی پول یعنی کسکمر آپ کو پی پول کے ذریعے پی کر سکتے اور یہ آپ کا اکاؤنٹ زاہری بات ہے ایک ڈیمو اکاؤنٹ جو ہے وہ ہو آیا یہ اب اسائنمنٹ ہے کہ logo آپ کا right side پہ ہو گا show taxes یعنی کہ exclusive اور inclusive یعنی کہ آپ جو ٹیکس دکھانا چاہتے ہیں اپنی invoice کے اوپر وہ exclusive دکھانا چاہتے ہیں یا inclusive یعنی کہ total invoice ہو آپ کی کس طریقے سے show ہو اب جب ہم invoice بنائیں گے تو اس چیز کو بھی دیکھیں گے یہ آپ کی company کا address ہے یہ ایک آپ کی overview اس چاہے zero نے یہ default بنائی ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کی ایک اور چیز پہ default settings پہ میں یہاں پہ آیا default setting کے اوپر سب سے پہلے آپ کی payment term ہے یعنی کہ آپ کی payment term جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ ہماری payment term وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کب view of the following month یعنی جو آپ کا following month ہے اس کے اندر ڈیو 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 اس کے بعد آپ یہاں پہ چاہیں تو آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں کوئی بھی date select کر سکتے ہیں دیکھیں ساری آپ اپنی مرضی سے جو بھی آپ کی payment term آپ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو settle کر سکتے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لگ دیتے ہیں اس کو ہم 30 کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہاں پہ اور بھی چیزیں دی دی ہیں ساری کی ساری کہ آپ کا invoice number جو بکھی ہے کہ پہلے آئی این آج ہے اور بعد اس کا number آج پرچیز order کس طریقے سے پی آج 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 یہاں پہ اس کا number 8 ہے کوڈ پریفکس کیا ہے qi اور بعد اس کا number آج ہے ٹھیک ہو گیا اس کو جو ہے ہم کر دیتے ہیں آپ کا دیتے ہیں اور اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ ہم نے کچھ invoice کی default setting کر لی payment کی یہ آپ کی invoice کا تھا سارے کا سارا کہ کس طریقے سے آپ کی invoice جو ہے وہ ہے آپ اس میں کوئی بھی چیز اگر edit کرنا چاہے تو وہ آپ edit بغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب ہم اپنی کہتے ہیں آجاتے ہیں dashboard پہ یہاں پہ آنے کے بعد اب ہم آجاتے ہیں اپنی invoice پہ یہ دیکھیں یہ already کافی ساری invoices جو ہیں یہ آپ کی generate مہینی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ اس screen کو دیکھ لی جائے کہ یہ آپ کی کافی ساری invoices ہیں جو generate مہینی ہے already ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کے سامنے یہاں پہ آج ایک invoice generate کروں گا اور اس کو دیکھوں گا کہ کس طریقے سے ہمارا سارا سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ ہم چلے جائیں گے new invoice کے اوپر ٹھیک ہو گیا یہاں اب ہم آگئے new invoice پہ invoice پہ آگئے اچھا اب جو ہے ہم invoice generate کرنے لگے اب دیکھیں ہمارے پاس جس بھی company کے اندر آپ bookkeeping کر رہے ہوں گے ریال basis میں اور جس بھی company کے آپ accountant ہوں گے آپ کو اس کے customers کے بارے میں پتا ہوگا کس کے کون 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 سے کس کون کون list آگئی ہے یہ رہا یہ چلا جاتا ہوں آپ کے کو کو کیفے کے اندر آپ کا آگیا اب اس کے اندر کیا چیز ہے اس میں یہ چیز ہے کہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ اس کی 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 ہے ایج جولائی ٹھیک ہے آج ایج جولائی ہم ایج جولائی میں invoice create کر رہے ڈیو ڈیٹ اس کی آگئی آپ نے دیکھا ہوگا جب میں invoice کی settings کے اندر گیا تھا تو میں 30 of the following month لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ جس بھی مہینے میں invoice generate ہو اس کے اگلے مہینے کی 30 تاریخ تک جو ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ہو گی آپ چاہیں تو اس کی ڈیو ڈیو ڈیٹ کو یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں جیسے ادھر چلے جائیں اور آپ اس کی ڈیو ڈیٹ کو لیٹ سپوس 30 ڈیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سیون ڈیو 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 کا اپنا چل رہا ہوتا ہے آپ چاہیں تو ان وائس نمبر چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوائز جو آپ اس کو آٹھ جولائے کو بھیج رہے ہیں یہ جون کی سرویسز کی ہے جون کی جو سرویسز ہے اس کے اگینس جو ہے یہ آپ اس کو انوائز بھیج رہے ہیں برینڈنگ برینڈنگ میں آپ دیکھ لیں جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس میں دو طرح کی برینڈنگ ہے سٹینڈرڈ ہے سپیشل پروڈیکٹ ہے ٹھیک ہو گیا اور ویری اورنج انوائز ہے تین طرح کی ہے تو ہم اس کو سٹینڈرڈ کے اوپر ابھی کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم جہاں پہ ٹھیک ہے ادھر لیٹ سپوز اب ہم یہاں آئٹمز پہ دیکھ لیتے ہیں یہ آئٹمز آپ کے کیا ہیں یہ آئٹمز آپ کی پروڈکٹ اینڈ سرویسز ہیں جو کہ آپ کی کمپنی آفر کر رہی ہے ڈیمو کمپنی کے اندر آٹومیٹیکلی یہ کچھ پروڈکٹ سیڈ ہوئے میں دیکھیں جیسے یہ لکھاوائے بک وائد گولف بال گولف بال یہ اس طرح کر کے یہاں پہ کچھ لکھی ہوئی ہیں اور یہ اس کے کچھ پروڈکٹ لکھے میں جیسے یہ دیکھیں ایم ایس آفیس ہاف دے ٹریننگ مائکرو سوفٹ آفیس یعنی کہ مائکرو سوفٹ آفیس کی ہاف دے کی ٹریننگ دی ہے آپ لوگ سرویسز جو دیتے ہیں اس کے اندر آپ سمجھیں یہ بھی ایک طرح کی سرویس ہے ہم نے اس سرویس کو کر لیا سیلیکٹ ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اس سرویس کی اگینسٹ جو ہے یہ آٹومیٹیکلی یہ ڈسکرپشن سیٹ وی دی ہے کہ ہاف دے مائکرو سوفٹ آفیس کونٹیٹی اس کی ایک ہے پرائیس اس کی فائیو ہنڈرڈ ہے یہ کوڈ کس کے اندر جا رہی ہے یہ ریوی نیو کے کوڈ کے اندر آپ کے سیل کے کوڈ کے اندر اس کو جو ہے ایک آپ تو آپ یہاں پہ right click کریے اور یہاں ڈوپلیکیٹ پہ کلک کر دیئے ایک منٹ کے لیے یہاں right click کر کے ڈوپلیکیٹ پہ آ جائیے اور ادھر آپ آجائے business میں بزنس میں اور product and services میں آگئے یہاں پہ آپ product and services میں آگئے تو دیکھیں یہ ان کے products ہیں اور یہ ان کی services ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ان کے آئیٹم کوڈ ہے اب یہ آپ کی جو ہے ہم جو اس کو سرویس دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں ہاف دے ٹریننگ مایکروس آفٹ آفیس کی اس کا ریٹ کیا ڈیسائیڈ ہے فائیو ہنڈڈ اس کا ریٹ انہوں نے فائیو ہنڈڈ پاؤنڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے تو یہ اس کا ریٹ آٹومیٹیکل ہی آگیا یعنی جب بھی آپ انوائز کریٹ کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی پروڈکٹ اور سرویس اٹھائیں گے ایسی سرویس جو آپ بار بار دیتے ہیں اس کو آپ ایڈ کر لیں گے تاکہ آپ کو بار بار اس کا ریٹ نہ لکھنا پڑے اور اس کو ایڈ نہ کرنا پڑے تو یہاں پہ یہ آپ کو ایک سرویس دیوی تھی اس سرویس کا ریٹ تھا فائیو ہنڈڈ اور اس طریقے سے یہ آپ کے پاس شو ہو گیا یہ دیکھیں یہ فائیو ہنڈڈ ہے آپ کے پاس اور اس کا جو ٹوٹال ہے وہ سکس ہنڈڈ اور ٹوانٹی پرسنٹ اس کے اوپر بیٹ ہے یہ آپ کا آگیا ہنڈڈ یہاں پہ اس کا ٹیکس ریٹ ہے ٹوانٹی پرسنٹ اور یہ کس اکاؤنٹ کے اندر جا رہا ہے سیلز کے اس اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ آنے کے بعد آپ ادھر آ کے اکاؤنٹس میں چارٹ آف اکاؤنٹس میں آ جائیے چارٹ آف اکاؤنٹس میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ ریوینیو میں آ جائیے اب جب آپ یہاں ریوینیو پہ آگئے تو یہ دیکھیں آپ کے اس ٹائم ریوینیوں کے تین کوڈز ہیں 200 یہ آپ کا سیل کا ہے انکم پروم نارمل بزنیس ایکٹیوٹی یہ آپ کا 260 اینی ادھر انکم دیکھ ناٹ ریلیٹ ٹو نارمل بزنیس ایکٹیوٹی جو کہ بزنیس ایکٹیوٹی سے نہیں ہے اور ریکننگ بھی نہیں ہے جو کہ بار بار بھی نہیں ہوتی اور دیسری آپ کی چیز ہے یہ انٹرسٹ انکم جو کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ انکم ملتی ہے جس کے اوپر کوئی بھی ویٹ نہیں ہوتا اب دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں اگر میرا 200 رکھتا ہوں تو یہی ہے 260 سیلیکٹ کرتا ہوں تب بھی 20% ویٹ ہے اور یہ 270 سیلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ابھی بھی ریٹ ویٹ کا آ رہا ہے 2% یہاں سے آپ چاہیں تو ویٹ کے ریٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جا کے اگر اس کے اوپر کوئی بھی دوسرا ویٹ کا ریٹ ہے تو اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن نورملی جو ہے یہ آپ کی ٹو ہنڈرڈ کے کوڈ میں جائے گی اور اس کے اوپر جو ویٹ ہوگا وہ بھی ٹونٹی پرسنٹ ہوگا اسی طریقے سے اب ایک چیز آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دی رہی ہیں اماؤنٹس آٹ ٹیکس ایکسکلوسیف آپ ادھر کلک کریں تو تین اوپشنز دی رہی ہیں آپ کو ٹیکس ایکسکلوسیف ٹیکس انکلوسیف اور نو ٹیکس ریز ٹیکس ایکسکلوسیف کا مطلب ہے بغیر ٹیکس کی آپ کو اماؤنٹس ہو کروائے اب یہاں پہ میں ٹیکس انکلوسیف لکھ دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ اب جب میں نے ٹیکس انکلوسیف لکھا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ ٹائیو ہنڈرڈ ہے اور اس کے اندر ویٹ کی اماؤنٹ ٹی ٹری پوائنٹ ٹری ٹری ہے باقی اماؤنٹ جو ہے وہ اگر میں اس کو ٹیکس ایکسکلوسیف کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ اماؤنٹ ٹائیو ہنڈرڈ ہے اور ویٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ میری آ گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹیکس ایکسکلوسیف اور ٹیکس انکلوسیف کر کے بہتر یہ ہے کہ آپ اسے ٹیکس ایکسکلوسیف کریں تاکہ آپ کی اماؤنٹ یہاں پہ عیدت اسیو ہو اور ویٹ نیچے الگ سے شو ہو جائے یہ آپ کی ہو گئی ایک انوائس اب ہم آتے ہیں آپ کی اگری بات کے اوپر آپ چاہیں تو اس کو اسی انوائس کے اندر کوئی اور سرویسز بھی جو ہیں وہ بیٹ سکتے ہیں لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسے براؤڈ بینڈ کی سرویسز بھی دیئے ڈسکرپشن ہے براؤڈ بینڈ سرویسز اب براؤڈ بینڈ سرویسز ایسی سرویسز ہیں جو ہماری پروڈکٹ اینڈ سرویس کے اندر ایڈ نہیں ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نورمل بزنیس ایکٹیوٹی جو ہے وہ نہیں ہے کچھ کچھ پسٹمرز ایسے ہیں کہ جب وہ ہم سے براؤڈ بینڈ سرویسز مانگتے ہیں تو انہیں ہم دے دیتے ہیں ایک مہینے کی دیئے اس کو براؤڈ بینڈ سرویس براؤڈ بینڈ سرویسز کا ریٹ کیا ہے لیٹ سپوز ہم کہہ دیتے ہیں ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ ٹھیک ہو گیا اور اس کا جو ہے کہ کہتے ہیں کوڈ کیا ہے ہم کہہ دیتے ہیں اس کا کوڈ ہے ادھر ریوینیو ٹو سکسٹی یعنی کہ یہ ہماری ادھر ایک بزنیس ایکٹیوٹی ہے جہاں سے میں پیسے آئے ہیں ریگولر بزنیس ایکٹیوٹی ہماری نہیں ہے اس کو ہم ادھر ریوینیو میں ڈالتے ہیں لیٹ سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو براؤڈ بینڈ سے انکم آئے گی اس کو ہم اپنے ادھر ریوینیو کے اندر ڈالیں گے اور باقی جو ہماری پروڈکٹ اینڈ سرویسز ایڈ ہوئی نہیں ہے سسٹم کے اندر ان کو جو ہے ہم اپنی نارمل بزنیس ایکٹیوٹی کنسیدر کرتے ہوئے سیلز کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ کے پاس ٹوٹل انوائس جو ہے وہ یہ آگے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ جب ہم آگے جائیں گے تو ہم پروڈکٹ اینڈ سرویسز کے بارے میں بھی پڑھیں گے کاری گے آپ کے پاس پر دیکھیں گے کہ اگر کوئی بھی پروڈکٹ ہم نے ایڈ کرنا ہو یا کوئی بھی سرویسززے ایڈ کرنی ہو تو اس کو ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی اس کے اندر جو ہے ہم سیکھیں گے یہ بھی آپ کا آگیا گا اب بھی کے لیے ہم صرف انوائس کے اوپر آئے گا یہ آپ نے اب ایک انوائس جنریٹ ہیں جہاں تک آپ کی انوائس آنا اب ہم آ جاتے ہیں اس انوائس کے پری ویو کے اوپر یہ دیکھیں یہ انوائز آپ کی اس طریقے سے بنیں گی دیکھ رہے ہیں آپ اب یہ آپ کی ایک انوائز جنرائٹ ہو گئی اور یہ انوائز اس طریقے سے بنیں گی دیکھیں اب آپ اس انوائز کو جو ہے یہ آپ کا لابٹاپ یا دسٹوپ کا موبائل کا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا موبائل کا ایچ پیو آ گیا اور یہ آپ کا desktop کا view آ گیا یہ invoice آپ کی اس طریقے سے لگے گی آپ چاہے تو اس invoice کے format کی برینڈنگ بھی چینز کر سکتے ہیں اس کو special project اگر آپ کر دیں اور پھر آپ اس کا preview کریں تو اب یہ آپ کو اس طریقے سے لگے گی یہ دیکھتے ہیں اور desktop میں آپ کو اس طریقے سے لگے گی ٹھیک ہو گیا اگر آپ اس کو very orange invoice کے اندر کریں تو پھر یہ آپ کو اس طریقے سے لگے گی invoice ٹھیک ہو گیا اور mobile پہ آپ کو اس طریقے سے لگے گی یہ different اس کے format ہے ہم اس کو standard format کے اندر ہی جو ہے وہ رکھتے ہیں یہ ہماری invoice generate ہو گئی ایک point number one point number two کہ اب آپ کو یہاں side پہ ایک box نظر آ رہا ہوگا آپ اس پہ click کر دیں اب اس کے اندر سے آپ کوئی بھی file جو ہے وہ attack کر سکتے ہیں جو کہ آپ اس invoice کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ document یوں میلی کون سا ہوتا ہے let's suppose وہ document آپ کا ہوتا ہے آپ نے customers جو آپ کے بنے ہوئے ہیں ان customers کے ساتھ اگر آپ کا کوئی agreement ہوا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس agreement کو جو ہے وہ invoice کے ساتھ attack کر کے بھیجیں تو دیکھیں دو option ہے add from file library ہم اس پہ click کرتے ہیں تو اس کے اندر ابھی تک کوئی بھی file add نہیں ہے ہم چاہیں تو اس کے اندر files اور contracts add کر سکتے ہیں اور یہاں سے اٹھا سکتے ہیں اس کو کر دیں دیں close ایک ہے آپ کا upload files جو کہ ہم system سے کرتے ہیں let's suppose میں یہ والی files کو system سے upload کر دیتا ہوں اب یہ میرے پاس file upload ہو گئی ہے یہاں پہ اب آپ settings میں آئیں اور دیکھیں کہ کیا لکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے include within voice یعنی کہ میں چاہتا ہوں جو میں invoice بھیجوں اس کے ساتھ یہ والی جو file ہے وہ بھی جائے میں اس کو include within voice کر دیتا ہوں اب یعنی جب میں invoice بھیجوں گا customer کو تو اس کے ساتھ یہ والی statement بھی چلی جائے گی اگر میں اسے چاہوں یہاں سے تو میں اسے delete بھی کر سکتا ہوں اب وہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو delete کرنا چاہتا ہوں یا میں اس کو remove and save to file library کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں remove and save to file library میں نے اس کو file library میں save کر دیا اب میں چاہوں اگر اب میں یہاں پہ add from file library پہ آؤں گا تو میرے پاس یہ file پڑی ہوئی ہے اسے میں یہاں سے اٹھا کے اور جو ہے attach کر سکتا ہوں میں نے اس کو attach کر دیا یہاں سے دوبارہ اور اس کو invoice کے ساتھ include کر دیا یعنی کہ آپ اپنی invoice کے ساتھ کوئی بھی دوسرا document بھی attach کر سکتے ہیں یہاں پہ click کر کے اور بعد میں ادھر click کر کے اس کو invoice کے ساتھ include کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو invoice کے ساتھ not include کر دیں گے تو وہ جب آپ email کریں گے اپنے customer کو تو اس کے پاس نہیں جائے گی یہ اب آپ کی بن گئی invoice یہاں تک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب آپ چاہے تو یہاں پہ یہ جو آپ کو lines نظر آ رہی ہیں ان کو آپ close بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو یہاں سے اگر آپ نے کچھ new lines add کرنی ہے تو آپ new lines بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں اس کے آپ کے next step پہ دیکھیں یہاں آ جاتا ہوں میں سب سے پہلے اور آپ کی invoices پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ لیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس draft میں دو invoices پڑی نہیں ہے awaiting for approval میں zero invoice پڑی بھی ہے میں ادھر آتا ہوں اس کو میں کر دیتا ہوں save and submit اور approval ادھر click کر دیتا ہوں اب یہ invoice جو ہے submit ہو گئی ہے approval کے لیے میں ادھر آ جاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ awaiting approval میں اب ایک invoice آ گئی ہے میں awaiting approval میں click کرتا ہوں اور اس invoice کو جو ہے وہ open کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں پہ آکے اس invoice کو approve کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں نے اس invoice کو اب کر دیا approve اب آپ کی یہ والی invoice جو ہے یہ کیا ہو چکی ہے approve ہو چکی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ invoice آپ کی جس جس account کو hit کرنا تھا اس account کو hit کر چکی ہے اب میں یہاں سے کیا کرنا چاہتا ہوں اس invoice کو email کرنا چاہتا ہوں میں email پہ click کر دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ اب مجھے یہاں پہ وہ دیکھیں email جاری ہے کہاں سے جاری ہے میرے email address سے جاری ہے جو میرا اس system میں add ہوا ہے رمیز حسین کی طرف سے آپ کے پاس اپنی details آ رہی ہوں گی اور آپ یہاں پہ میرا خیال ہے آپ کے یہاں سے یہ click نہیں ہوں گے آپ نے include file as attachment اس file کو attachment کے through بھی بھیجنا ہے PDF attachment بھی آپ نے بھیجنی ہے mark as sent اس کو mark as sent بھی کرنا ہے یعنی کہ لکھاوائے کہ آپ نے اس invoice کے email sent کر دی ہے اور اس کی ایک copy اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ملے تو اس پہ بھی آپ نے click کر دینا ہے clear ہو گیا اب آپ یہ invoice کس کو بھیجنا چاہتے ہیں let's suppose میں یہ کہتا ہوں یہ invoice میں اپنے email address کے اوپر ابھی demo کے لیے بھیج رہا ہوں یہ invoice میں نے اپنے email address کے اوپر بھیج دی ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہ اب سارا اس invoice کی کہانی لکھی بھی ہے کہ یہ invoice اٹھ سو چالیس پاؤنڈ بھی ہے amount آٹھ سو چالیس پاؤنڈ آؤٹسنڈ نہیں ہے سات اگست کو آپ نے اس کو pape کرنا ہے اور آپ اس کو view کر سکتے ہیں یہ وہ اس طرح کر کے ساری چیز لکھی بھی ہے اور اسے send کر دی جائے یہ اپنے email کے account پر آگیا یہ دیکھیں یہ مجھے invoice آئی بھی ہے میں نے اس پہ click کیا اب آپ یہ دیکھیں مجھے invoice بھی آئی بھی ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے statement attach کی کی میرے پاس وہ بھی آئی بھی ہے دونوں چیزیں آئی بھی ہے دیکھیں اب مجھے وہ ساری چیزیں لکھی بھی ہیں اب اس نے کہا اگر آپ نے اپنی invoice view کرنی ہے تو آپ اپنی invoice کو یہاں سے بھی view کر سکتے ہیں میں ادھر click کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میرے پاس invoice آگئی دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ایسے آپ کو invoice شو ہوگی invoice میرے پاس آگئی اب جو آپ کا customer ہوگا customer کے پاس option ہے کہ وہ آپ کی اس invoice کو یہاں سے pay پہ click کر کے pay کر دیں جب customer یہاں پہ pay پہ click کرے گا یہاں سے بھی کر سکتا ہے اور یہاں سے بھی کر سکتا ہے pay نہ ہوگے تو یہ دیکھیں ظاہری بات ہے کیونکہ آپ کا paypal account original نہیں ہے dummy account بنا گا تو وہ show نہیں ہو رہا otherwise original paypal account یا banking جو بھی آپ نے select کیا ہوتا bank account یا paypal account وہ یہاں پہ show ہو جاتا اور یہاں سے customer آپ کی invoice کو pay کر دیتا دیکھیں یہاں پہ بھی میں click کروں گا تو یہاں پہ بھی میرے پاس اس طرح کی screen کھلے گی اور pay now پہ click کروں گا تو میرے پاس یہ والی چیز آ جائے اور pay now پہ click کروں گا تو اسی طریقے سے paypal کا account وہ والا آ جائے گا جو کہ show نہیں ہو رہا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی invoice کی کہ آپ نے اس طریقے سے invoice اپنی generate کی اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے دوبارہ سے business میں اور invoices میں دیکھیں invoices میں ہم آئے ہم نے ابھی یہ والی invoice create کی ہے اس کا reference کیا ہے جون سرویسز کس کو کی ہے کوکو کیفو کی کی ہے ابھی آٹھ جولائے کو due date اس کی ساتھ اگست ہے due کتنی ہے آٹھ سو چالیس ابھی تک یہ invoice paid نہیں ہوئی تو یہاں پہ zero لکھا ہوا ہے viewed sent بھی ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے viewed یعنی کہ ہم نے اپنے جو میں نے بھی اپنے آپ کو invoice sent کی تھی تو sent بھی ہو گئی ہے اور میں نے اس کو view کر لیا تو یہاں پہ view لکھا ہوا ہے دیکھیں جہاں پہ sent لکھا ہوا رہا ہے وہاں پہ ابھی تک email sent ہوئی ہے لیکن ابھی جو customer ہے اس نے view نہیں کیا اور باقی جہاں پہ sent لکھا ہوا نہیں آیا وہاں پہ ہم نے ابھی تک customer کو جو ہے invoices sent نہیں کی ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ attachment بھی بنی رہی ہے جو میں نے اس کو attachment بھیجی ہے تو یہ آپ کا invoice generate کرنے کا جو ہے وہ پورا system تھا آئی ہوپولی کہ آپ لوگوں کو یہ lecture جو ہے وہ آج کا سمجھ آیا ہوگا آپ لوگوں نے اسی طریقے سے دو دو تین تین ڈمین voices جو ہیں وہ create کرنی ہے اور اسی طریقے سے ان کو اپنی email address اس کو پر بھیج کے دیکھنا ہے موسیقی 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 آپ کو لیکچر آئے کہ آپ سب لوگ کلیئر ہے تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ہم کل کے نیکچر کے اندر اور کل ہم اپنا یہ جو کسٹمر کی نوائسز کل اور پرسوں میں اور پروڈکٹر اینڈ سرویسز یہ والا سیکشن جو ہے وہ سارا ختم کر لیں گے آپ اس سیکشن کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے دیکھ لی جائے گا باقی جو ہے پھر انشاءاللہ کل ہم کل کی کلاس میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور اپنا کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارا پرائی ڈے اور سیچرڈے ہے اس ویک میں ہم اپنا کسٹمر سائیڈ جو ہے وہ پوری ختم کر دیں ہمارا آگ جو ہم نے چیزیں ڈسکس کرنی ہے سیل انوائسز والے سیکشن میں سے وہ سب سے پہلے آپ کی ریپیٹنگ انوائسز ہیں کریڈٹ نوٹس ہیں آپ کے کوٹ سیٹنگ ہیں کریٹنگ کوٹس کو کریٹ کرنا ہے اور ان کوٹس کے تھوڑ جو ہے ڈریکٹلی انوائسز کو جنریٹ کرنا ہے آپ کے دوسرے چھوٹے موٹے جو انوائسز تاسک ہیں وہ اور آپ کس طریقے سے سپلایرز کو جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس اپنے سوری کسٹمرز کو جو ہے ان کی آؤٹسینڈنگ سٹیٹمنٹس میں وہ بھیج سکتے ہیں کتنے فارمیٹس میں وہ ہوتی ہیں تو آئیے ہم اپنا آج کا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ریپیٹنگ انوائسز سے آپ سب لوگ امید ہے کہ زیرو کے اوپر آ گئے ہوں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ چلے جائیں اسی طریقے سے اپنی انوائسز والے سیکشن کے اندر جہاں آپ گئے رہے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک لب نظر آ رہا ہے ریپیٹنگ کا دیکھیں لاسٹ آپ کو ٹیب نظر آ رہا ہے اپنے رائٹ سائٹ پہ ریپیٹنگ یہاں پہ جب ہم ریپیٹنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک یہاں پہ ایک انوائس جو ہے وہ اپرووڈ پوئی بھی ہے یہ انوائس میں نے ہی اپرووڈ کی ہے آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کے پاس بلینک آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اب آئیں ہم جو ہے اپنی ایک ریپیٹنگ انوائس جو ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ ایک آ رہی ہے آپ لوگوں کے پاس شو نہیں ہو رہی ہوگی اب جب ہم ایک نئی ریپیٹنگ انوائس جنریٹ کریں گے تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی سب سے پہلے اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ وال میں آگئے آپ یہاں پہ نیو پہ کلک کرتے ہیں آپ یہاں پہ آکے نیو ریپیٹنگ انوائس میں کلک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیو ریپیٹنگ انوائس میں آگئے اب یہ جو آپ کا ریپیٹنگ انوائس کا یہ فارمیٹ ہے یہ تھوڑا سا چینج ہوگا اس کے اندر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ لیٹس سپوز آپ کا ایک کسٹمر ہے اور آپ اپنے اس کسٹمر کو جو ہے ہر منت ایک ہی طرح کی انوائس بھیجنا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ ہر منت اس کی انوائس جنریٹ کریں آپ اس کی انوائس کو ریپیٹنگ پہ لگا دیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں جنریٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میں آیا کہ یہ ریپیٹ ڈس ٹرانیکشن ایوری یعنی کہ یہ ٹرانیکشن کب ریپیٹو ہر مہینے بعد ریپیٹو ایورب someone منت ریپیٹو یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ occupy تری منت یعنی ہر کام میری ویگز کی کہ ہر دو ہفتہ باد ریپیٹو آپ کچھ بھی ہیک کر سکتے ہیں ہم یہalter کر سکتے ہیں ہم یہیل کرکے چلتے ہیں کہ ہم نے انوائس کو ریپیٹ کروانا ہے ہر ایک حفتے بال یہاں پہ become ڈکھا اور یہاں پہ منت مجھا اس کا مطلب ہے ہے کہ ہر ایک مہینے میں یہ اگلے مہینے تیس تاریخ کو یعنی اگر یہ نو جولائے کو جنریٹ ہو رہی ہے تو تیس اگست کو جو ہے یہ دی ہوگی آپ ڈیو ہو جائے گی اس کو آپ چاہے تو ان آپشن سے چینج بھی کر سکتے ہیں ڈیو ہو جائے چاہے تو اس کو کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹائم پیریڈ بھی سیکٹ کر سکتے ہیں اور چاہے تو کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہاں سے آپ ڈاکومنٹ بھی اٹیج کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے لاسٹ اپنی انگوائیس میں کیا تھا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ کوئی بھی اگر آپ کا کنٹریکٹ ہے تو آپ ساتھ کنٹریکٹ اٹیج کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اس کو لائیبریری سے آپ نے دیکھا ہوا کہ کل ہم نے لائیبریری میں اس کو ایڈ کیا تھا اس کے علاوہ جو ہے آپ چاہے تو اپلوڈ فائلز پہ جا کے کر سکتے ہیں تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں چاہے تو کچھ بھی ادھر کنٹریکٹ وغیرہ آپ ایڈ کر سکتے تو جب بھی اسے انوائیس جائے گی تو انوائیس کے ساتھ اسے کنٹریکٹ بھی چلا جائے گا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ انوائیس جب آپ جنریٹ کریں تو کیا یہ ڈرافٹ میں سے وہ اپروو ہو جائے یا اپروو فور سینڈنگ یعنی کہ کوئی بندہ اسے اپروو کرے لیٹس سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انوائیس اپروو ہو جائے ہم یہ اپروو ین اっぱati ہیں اور یہ案 ننیج اپروو ہو جائے اگر میںسے سیپ ٹو ڈرافٹ کروں گا تو پھر مجھے سیپ ٹو ڈرافٹ میں جا کے اس سنننگ میں کروں گا تو یہ اپروو م آی دو آپشن دوں گی جاتا میںسے دیریکٹ اپروو کر دو بھور سینڈنگ میں ایک ہی اپرون پڑوں گی کہ میں اسے اپروو کر دوں تو میں اس کو automatically یہاں پہ approve کر دیتا ہوں یہاں پہ اب میں کس کو invoice کرنا چاہتا ہوں let's suppose آپ کوئی بھی ایک customer لینے ABC furniture یہ ABC furniture لینے اس کے اندر آپ reference لکھ سکتے ہیں کہ کون سی reference آپ دینا چاہتے ہیں اس کو ہم کر لیتے monthly invoice اس invoice کا ہم reference change کر لیتے ہیں monthly invoice یہ standard ہو گیا یہاں پہ ہم description لکھ لیتے ہیں item select کر لیتے ہیں let's suppose ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا services دے رہے ہیں یہ desktop network via email marketing ہم اس کو یہ جو ہے نا services دے رہے ہیں per month اور یہ ہم اس سے charge کر رہے ہیں exclusive way یعنی ویٹ نکال کے نیچے ویٹ calculate ہوا با ہے تو یہ ہماری invoice ہو گئے اب ہمارے پاس یہ تین option تھے save to draft approve اور approval for sending میں نے اس کو approve کر دیا ہے اور اب میں اس invoice کو جو ہے وہ یہاں پہ save کر دیتا ہوں میں نے یہاں اس invoice کو save کر دیا تو یہ دیکھیں یہ میں اب آپ کی repeating tab کے اندر آگیا ہوں اور repeating tab میں آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس ABC furniture کی آ رہی ہے monthly invoice repeat ہوگی ہر منت بات اور اس کی اگلی invoice date کیا ہے 9 August یعنی 9 August کو اگلی invoice خود با خود generate ہو جائے گی اور invoice کیا ہوگی invoice approved ہو جائے گی یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا repeating invoice کا format تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنی invoice کو جو ہے وہ repeat کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور ایک اور repeating invoice create کر لیتے ہیں اس repeating invoice کے اندر ہم آتے ہیں اسی طریقے سے یہ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ ہر تین مہینے بعد ہر تین مہینے بعد جو ہے یہ invoice generate ہو ٹھیک ہو گیا invoice date ہماری یہی ہے 9 جو ابھی یہ ہماری ہے اور invoice due کا وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں after the invoice date اور یہاں سے ہم change بھی کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں جی 90 days after the invoice یعنی کہ یہ invoice ہر تین مہینے بعد جو ہے وہ due ہو جائے جیسے آج 9 جولائے کو ہوئی ہے تو یہ 9 اکتوبر کو جو ہے وہ اس کی due date بنے گی 90 days کے حساب سے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ invoice جو ہے یہ invoice ہماری چلے let's suppose ہم اس کو کہہ کے چلتے ہیں کہ ہماری جولائے 2022 تک جولائے 2022 تک ہمارا ان سے contract ہوا ہے اور ان کو جولائے 2022 کے بعد یہ invoice جانا جو ہے وہ بند ہو جائے اب اس invoice کو میں کہتا ہوں save as draft کے اندر جائے یہاں پہ میں انوائس کسے کرنا چاہتا ہوں let's suppose اب میں انوائس کر دیتا ہوں آپ کا یہ فولٹون ائرپورٹ پارکنگ کو یہاں پہ ہم اس کو لکھ لیتے ہیں جی کوٹرلین وائس ہے یہ آپ کی یہ ریفرنس اس کا یہ ہے کہ یہ آپ کی کوٹرلین وائس ہے یہاں پہ اب ہم آ جاتے ہیں اور let's suppose ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے مائکرو سوفت کی آپ یہ کہنے کہ project management and implementation due diligence یہ ہم انہیں جو کہتے ہیں training دیتے ہیں ہر کوٹر کے اوپر ہر کوٹر میں ہم انہیں یہ training دیتے ہیں یہ اس کا ریٹ ہے اور یہ ہر کوٹر بات جو ایسے انوائس چلی جائے گی اب دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا سیلیکٹ کی ہے تین منت یعنی یہ انوائس ہر تین مہینے بعد ریپیٹ ہوگی اگر ایک نو جولائے کوئی ہے تو اب اس کی اگلی ڈیٹ ہماری کیا بنے گی نو اکتوبر نو اگست نو سبتمبر اور نو اکتوبر بنے گی اور میں نے اس کو کر دیا کہ یہ انوائس ڈیو بھی نائنٹی ڈیو 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 ہم اپنی مرجی سے سیلیکٹ کر سکتے جب ہماری انوائس جنرے ہو تب یہاں سے میں نے اس کو کر دیا ادھر یہاں پہ آ کے اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اس انوائس کو میں نے کر دیا اب یہ دیکھیں آپ کہ یہاں پہ میری آگئی ہے فولٹون فولٹون ائرپورٹ پاکنگ یہ اس کی کورٹرلین وائس ہے ہر تین مہینے بعد ریپیٹ ہوگی اور اور اس کی ڈیٹ بھی یہاں پہ دیکھیں آگئی ہے 9 جولائی 2022 اور انوائس کے کیا ہوگا ہمیشہ یہ انوائس ڈرافٹ کے اندر سیو ہوگی اب میں یہاں پہ ڈرافٹ میں چلا جاتا ہوں ڈرافٹ میں جانے کے بعد دیکھیں میرے پاس یہ ایک انوائس پڑی بھی ہے وہی والی میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس انوائس پہ کلک کرنے کے بعد اب میرے پاس یہ option ہے کہ میں اس کو save and submit for approval کر دوں میں نے یہاں پہ اس کو save and submit for approval کیا تو یہ ڈرافٹ میں سے نکل گئی اور awaiting approval میں آ گئی میں چاہتا تو اسے draft سے approve کر سکتا تھا awaiting approval میں آ گئی اب یہاں پہ آ کے میں اس کو open کر لیتا ہوں اور ادھر آ کے اس invoice کو یہاں سے approve کر دیتا ہوں تو اب یہ میری invoice جو ہے وہ approved کے اندر چلی گئی ہے invoice میری approve ہو گئی ہے اب آ جائے یہاں دوبارہ سے ہم کہتے آپ کی invoice میں آ جاتے invoice میں آ کے آپ کی repeating invoice کے اندر آ جاتے ہیں اور repeating invoice میں آ کے دیکھیں جو میں نے آپ کی دو invoice repeat کی ہے وہ آپ کی آ گئی اس کا مطلب ہے کہ ہم repeating invoice کب create کرتے ہیں جب ہم نے ایک customer کو ایک جیسی invoice ہر مہینے ہر ہفتے یا ہر quarter میں بھیج نہیں ہو تو اس کو ہم generate بھی کر سکتے invoice کو اور generate کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو چاہیں تو دریکٹ اپروول پہ بھی لگا سکتے ہیں یا اس کو بھی کر سکتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ ہم directly waiting for approval میں بھی بھی چکتے اور وہاں سے جا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا repeating invoice تھا جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہم آتے ہیں آپ کے next section کی طرف وہ ہے آپ کا credit notes کا section ٹھیک ہو گیا تو آئیے ہم آتے ہیں اب آپ کے credit notes کے اوپر یہاں پہ آپ dashboard پہ آ جائیے ٹھیک ہے اب credit note basically میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو ایک short چیز بتا دیتا ہوں credit note آپ post کر سکتے ہیں کسی invoice کی against بھی پورے کا پورا 100% کسی invoice کی against partially بھی یعنی کہ partially آپ credit note raise کر سکتے ہیں اس invoice کے against جیسے 100 پہ ایک invoice note raise کر دیا ہے customer کو یعنی کہ customer کی کوئی بھی invoice outstanding نہیں ہے customer کو آپ نے invoice generate کی تھی اس invoice کی customer آپ کو payment کر چکا ہے لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ invoice جو ہے اس کے اندر پچاس pound زیادہ charge ہو گئے تھے تو اب اس customer کی کوئی invoice ہے کرے تو آپ ایسے بھی credit note ریس کر سکتے ہیں اور جب آپ customer کو payment transfer کر دیں گے جو آپ نے اس extra charge کیا تھا تو اس payment کو اس credit note کے ساتھ جو ہے وہ allocate کر سکتے ہیں اور ایک آپ کا credit note اس طریقے سے generate ہوتا ہے جس کے اندر آپ کیا کام کرتے ہیں کہ credit note آپ کے پاس چار invoice ہے customer کی آپ نے credit note ریس کر دیا لیکن اب چاہتے کہ وہ credit note invoice میں سے تھوڑا تھوڑا دیڈکٹ یا ان کو دو invoice سے دیڈکٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی ایک invoice کو پورا کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے credit note میں آپ کی بات کی ہے میں نے آپ کی credit note کے اندر بات کی ہے جو کہ fully allocate ہو جائے آپ invoice کے ساتھ ٹھیک ہے ایک میں نے آپ کو بات کی ہے جو کہ آپ کا partially allocate ہو جائے partially allocate ہو جائے آپ invoice کے ساتھ ایک میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ نے customer کو جس کے اندر آپ نے customer کو زیادہ charge کر دیا ہو اور اس نے آپ کو already pay کر دیا ہو تو اس case کے نوٹ ریز کرتے ہیں اور اس کو فلی الوکیٹ کروا دیتے ہیں اب ہم آتے ہیں جب ہم کرتے ہیں اور اس کو پارشلی الوکیٹ کرواتے ہیں فلی الوکیٹ نہیں کرواتے آ جائیں دوبارہ سے آ جاتے ہیں ان وائسز کے اوپر ان وائسز پہ آنے کے بعد لیٹس سپوز ہم یہاں پہ چلے جاتے ہیں آپ کا یہ آپ کو دیا ہے میں اس پہ آنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اس کسٹمر کو جو ہے پھر سے اوپشن پہ آتے ہیں ایڈ کریڈٹ نوٹ پہ آ رہا ہے اب جب ہم ایڈ کریڈٹ نوٹ پہ ہے تو آپ یہ دیکھیں گے پوری کا پورا کریڈٹ نوٹ ریز ہو رہا ہے لیکن اب ہم یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ جو کسٹمر ہے نا اس کسٹمر کو کوریر چارجز جو ہے نا ہم نے غلط چارج کر دی ہے کوریر چارجز اسے دس پاؤنڈ جو ہے وہ چارجز نہیں کرنے تھے تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس کراس کا نشان ملا رہا ہے میں اسے کراس کر دیتا ہوں اور اب آپ کا جو کریڈٹ نوٹ کی اماؤنٹ بن رہی ہے وہ آپ کے کریڈٹ نوٹ کی ٹوٹل اماؤنٹ بن رہی ہے ٹو ٹونٹی فور یہ آپ کا کریڈٹ نوٹ بن رہا ہے اب اس کے اندر سے آپ نے یہ دیکھا میں نے کیا کیا کہ کوریر چارجز گلیڈ کر دی ہے اور میں اس انوائز پہ آکے جو ہے وہ اپروو پہ کلک کر دیتا ہوں یہ کس کی انوائز سے دیکھ لیتے ہیں یہ انوائز ہے بے سائٹ کلپ کی ٹھیک ہو گیا جہاں پہ میں اسے اپروو کر دیتا ہوں میں نے اسے اپروو کر دیا یہ دیکھیں یہ کوریر چارجز تھے اس کے دس پاؤنڈ یہ اس کی بال تھی اب دوبانہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم یہاں پہ آتے ہیں بزنس پہ انوائز پہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم نے کون سا کیا تھا یہ دیکھیں بے سائٹ کلپ اور اس کی یہ دیکھیں یہاں پہ یلو بھی نظر آ رہا ہے اب ہم نے انفیکٹ کیا کیا ہے ہم نے جو ہے وہ گولف کے چارجز زید کر دی ہے اور صرف پوریر چارجز رکھ لی ہے دیکھیں یہاں پہ گئے ہم اب آپ دیکھیں یہ ٹوٹل انوائز کتنے کی تھی دو سو چونتیس کی اس میں سے ہم نے دو سو چوبیس کا جو ہے وہ کریڈٹ نوٹ ریز کر دیا ہے تو باقی اماؤڈ جو بچی ہے وہ کتنی بچی ہے دس پاؤنڈ بچی ہے انفیکٹ ہم نے جس کو کیا ہے جس کو کروز کریں گے اس کا مطلب ہے وہ نکل جائے گا باقی کریڈٹ نوٹ جو ہے وہ ریز ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہم نے دو سو چوبیس کا اس کو کریڈٹ نوٹ ریز کر دی اور اس کی کس انوائز کی اماؤڈ بچی ہے دس ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا تھا پارشل کریڈٹ نوٹ اب آپ کا ایک اور پارشل کریڈٹ نوٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوگا دیکھیں یہاں پہ invoices پہ آگئے let's suppose ہم کہتے ہیں کہ یہ basket case میں آ جاتے ہیں basket case میں آگئے اب آپ یہ دیکھیں اسی طریقے سے invoice option میں جائیں add credit نوٹ پہ کلک کریں اب یہ دیکھیں آپ جس کو cut کریں گے نا یہاں سے جس کو cut کریں گے اس کا مطلب ہے وہ amount نکل جائے گی باقی amount کا credit نوٹ ریز ہو جائے گا جیسے ہم نے پچھلی invoice میں courier کو cut کر دیا تھا تو باقی golf ball کے against credit note جو ہے وہ ریز ہو جائے تھا یہاں پہ جو ہے نا یہ customer کہتا ہے کہ جو ہے نا یار آپ نے جو ہمیں یہ پیسے چارج کیے میں نا ان کو کم کریں یہ جو آپ نے development work for our rate ہمیں چارج کیا ہے یہ 90 نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے 50 میں اس کو 50 کر دیتا ہوں جب میں نے اس کو 50 کیا تو یہ amount for 50 سے change ہو کے یہ آپ کی 250 ہو گیا یہ آپ کا partial credit note ریز ہو گیا یعنی کہ اب ہم کیا کام کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی column کو delete نہیں کیا بلکہ جو existing rates ہیں existing rate کے اندر ہی کمی کر کے credit note ریز کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ نے فور 64 کا چارج لگایا ہوا ہے ہماری customer سے باقی ہے وہ کہتا ہے اس کو بھی آپ کم کریں تو ہم اس کا rate بھی کم کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کو جو ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں ھنڈرڈ پاؤنڈ کا جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ بھی اس کے اوپر تو اس کو ہم ھنڈرڈ سے کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ھنڈرڈ کا اس کو ڈسکاؤنٹ چارج میں کہا تھا کہ 50 کا ڈسکاؤنٹ دیں ہمیں 90 آپ نے ریٹ لگایا تھا ہمیں 40 کا جو ہے وہ کہتا ہے ڈسکاؤنٹ دیں تو ہم نے باقی 50 کا جو ہے سوری 50 کا ڈسکاؤنٹ دیں تو اس کو 50 کا جو ہے وہ credit note ریز کر دیا اب اس کیس میں کیا ہوا ہے کہ ہم نے product وہی رکھے لیکن product کی amount کے اندر جو ہے وہ کمی کر دی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کو ہم standard کر لیتے ہیں یہ tax exclusive ہے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم approve کر دیتے ہیں یہ کونسا قسم رتہ مارا basket کے یہ دیکھیں 350 کا credit note ریز ہوا ہے اس کو ہم approve کر دیتے اب جب ہم نے اس کو approve کر دیا تو اس کو approve کرنے کے بعد دیکھیں یہ وہ مجھے invoice کی screen پہ لیاتا ہے directly بھی invoice کی screen پہ لیاتا ہے اور ہم چاہے تو جیسے پہلے جاتے ہیں ویسے بھی جا سکتے ہیں اب دیکھیں یہ invoice invoice تھی total 914.55 کی اس میں سے یہ credit note 350 کا کام ہو گیا اور یہ 5 64.55 جو ہے آپ کا رہ گیا credit note اب آ جائے ہم آپ کا جو ہے کہ کہتے ہیں یہ دوسرا portion بھی آپ کا clear ہو گیا partially allocate invoice یعنی کہ credit note جو کہ partially allocate ہوتا ہے اب credit note raise کرتے ہیں ان customers کے against جن کے against آپ کی کوئی بھی invoice pending نہیں ہوتی اور آپ انہیں credit note raise کرتے ہیں یا تو وہ اپنی invoice کی already payment کر چکے ہوتے ہیں آپ نے انہیں overcharge کیا ہوتا ہے تو اب آپ ان کو credit note raise کریں گے اور اس credit note کے against اس customer کو جو ہے وہ payment کر دیں گے let's suppose ہم یہاں پہ آتے ہیں اور کچھ customer ڈھونڈ لیتے ہیں جس کی کوئی invoice نہ ہو جیسے ڈی میں دیکھ لیتے ہیں ڈی کی صرف ایک کی invoice آ رہی ہے ڈی آئی ایس آر ڈی آئی ایس آر ڈی آئی ایس آر ٹھیک ہو گیا تو ہم یہاں پہ نیو credit note میں آ جاتے ہیں آہ نیو credit note میں آنے کے بعد ہم ڈیمپلز ویر ہاؤس کی کوئی بھی invoice نہیں ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ورچارج یہاں پہ description کے اندر ہم جیس کو لکھ دیتے ہیں اور چارج ون ڈی ون ڈرنٹ ٹوانٹ ٹھیک ہم نے ان کو ایک سو بھیس پاؤنڈ سپوز ورچارج کر لیے تھے یہ ون یونٹ پرائس کی ہنڈڈ کر لیتے ہیں اکاؤنٹ اس کا ہم جی کہہ لیتے ہیں کہ اس کو کس اکاؤنٹ ہیٹ کے اندر ڈالنا ہے کیوں کہ یہ ہمارا سیل دیکھیں اب جب ہم نے customer کو انگوائز جنریٹ کی ہوگی تو اس کو ہم نے کہاں پہ ڈالا ہوگا سیلز میں ڈالا ہوگا ٹو ہنڈرڈ کے کوڈ میں یا ٹو سکسٹی کے کوڈ میں یا تینوں کوڈ میں تھا اب جب ہم اس کو کریڈٹ کر رہے ہوگے جب ہم اس کو ریورز کر رہے ہوگے تو وہ کریڈٹ نوڈ بھی سیلز کی اگینسٹ ہی کریں گے تاکہ اکاؤنٹ آپ کا وہی ہی تھا یہاں پہ ریجن ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ نہیں کرتے یہاں پہ ٹیکس نے ہم نے جو ہے ٹونٹی پرسنٹ آن انکم سیلیکٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ ون ٹونٹی کی ٹوٹل انوائز ہو گئی ہے اور اس کو ہم اپروو کر دیتے ہیں یہاں پہ آکے اس کو ہم نے اپروو کیا اب آپ کے پاس جو ہے یہ کریڈٹ نوڈ جو ہے وہ اپرووڈ ہو چکا ہے ون ٹونٹی پاؤنڈ کا اب آئیں اور اب جو ہے ہم اس کسٹمر کے اندر اگر یہاں پہ دیکھیں میں آپ کا جاتا ہوں بزنس میں انوائز میں دیکھیں اب آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک کسٹمر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ڈیمپل ویئر ہاؤس آپ کا آ رہا ہے اور یہ نیگٹیب کے اندر اس کی اماؤنٹ آ رہی ہے ڈیو نیگٹیب کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا انپیویبل بیلنس ہے اور یہ ہمیں کسٹمر کو جو ہے وہ پے کرنا ہے اب یہ ایک سو بیس پاؤنڈ کسٹمر سے لینے نہیں ہے یہ ایک سو بیس پاؤنڈ کسٹمر کو پے کرنے ہے تو یہ آپ کی جو ہے کہ کہتے ہیں انوائز ہو گئی جو کہ آپ کسٹمر کو چارج کریں گے جب آپ کا کسٹمر جو ہے اس کے کوئی انوائز آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہوگی تب آپ کریٹ نوٹ کس طریقے سے ریس کریں گے تو یہ آپ کا ہو گیا اب جی تو اب ہم اپنا جو ہے کہ کہتے ہیں لاسٹ آپ کا یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے کریٹ نوٹ جو ہے وہ ریس کر سکتے ہیں اپنی ملٹیپل انوائزز کے لیے تو آئے اب ہم دیکھتے ہیں اب کس طریقے سے اپنا کریٹ نوٹ جو ہے وہ ریس کرتے ہیں اپنی ملٹیپل انوائزز کے لیے ہم آپ کا آ جاتے ہیں جہاں پہ اسی طریقے سے اب دیکھیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایک کسٹمر آپ کا نوٹے ایسے جس کی دو چار طرح کی جو ہے نا انوائزز ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک آئٹم پر پیج یہاں پہ آپ کو دکھا رہا گا ٹونٹی پائیٹ تو اسے آپ جانا ٹو ہنڈرڈ میکسیمم سیلیکٹ کر لیجے تاکہ آپ کو ایک ہی پیج پہ ساری انوائزز جانا وہ دکھا دے تو اس طرح ہمیں آسانی ہو گئی صدی اللہ علیہ وسط کو اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک یہ اس کی نوائز ہے یہ بھی وتنگ فالائی مینڈ ہے ٹکی سرمانہ ہے یہ بھی ایویٹنگ فور پیمنٹ ہے اب یہ ایک کسٹمر ہے لیکن اس کی ساری پیڈ ہے تو یہ والا جو کسٹمر ہے نا یہ اس کی اگنسٹ جو ہے نا ہم یہ جو آپ کا سٹی لیموزین ہے اس کی اگنسٹ ہم ان وائس جو ہے وہ کریڈٹ نوٹ ریس کرتے ہیں اب آئیں یہاں پہ میں آتا ہوں کریڈٹ نوٹ پہ اسی طریقے سے اب یہ سٹی لیموزین اس کی اگنسٹ میں کریڈٹ نوٹ ریس کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا ریفرنس میں میں کچھ بھی لکھ لیتا ہوں کہ یہ کوئی بھی لکھ لکھ لیتا ہوں کریڈٹ نوٹ ریفرنس میں کی ایک کریڈٹ نوٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کو کریڈٹ نوٹ دے رہا ہوں جی کریڈٹ نوٹ دے رہا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں ایک یونٹ پرائس ہے ہنڈرڈ اکاؤنٹ یہاں پہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ دیکھیں وہ ہی سیلز ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ ون ٹوانٹی کا کریڈٹ نوٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں اسے ون ٹوانٹی کر لیتا ہوں ہنڈرڈ ہے تو بیٹ کے ساتھ ون ٹوانٹی کا کریڈٹ نوٹ ہو جائے گا اب اس کے بعد جو ہے میں اس کریڈٹ نوٹ کے اوپر اپروو پہ کلک کر دیتا ہوں اب دیکھیں جیسے ہی میں نے اپروو پہ کلک کیا وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ والا جو آپ کا کسٹمر ہے اس کی rito ویس روپے کے کریڈٹ کو جو ہے چاہتے ہیں آپ چاہے تو ایک ہی اگینج کے اگینج巻 کر دیں آپ چاہے تو اس کو آپ کہنے ہی ٹھٹی اس میں ہی ہے اور ٹوانٹی اسمایں تو آپ کس طریقے سے اس کو اگینجز کی اگینس ایک ہی اگینج نوٹ کو آپ اگینج کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے اگینج پر کلک کر دیں اچھا سوری یہ جو انوائس ہے یہ ہے ہی نائنٹین پاؤنڈ کی تو اس پہ آپ کا نائنٹین سے زیادہ کے کریڈٹ نوٹ ایلوکیٹ نہیں ہو سکتا تو اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹین اور یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں ہم سکسٹی ٹونٹی ادھر بڑھا دیتے ہیں اور اس کو ایلوکیٹ کریڈٹ کروا دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایلوکیٹ کریڈٹ کروایا تو اب آپ دیکھیں یہ کریڈٹ نوٹ کچھ اس طریقے سے شہور ہے 120 کا کریڈٹ نوٹ ہے اور ان ان انوائس کے اندر سے جو ہے یہ کریڈٹ نوٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے اب آپ دیکھیں جیسے کہ آپ اب جب یہ اس انوائس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کو نیو ٹائم میں کھول لیجے اس کو نیو ٹائم میں کھول لیجے اس کو نیو ٹائم میں کھول لیجے اور اس انوائس کو چاروں انوائس کو نیو ٹائم میں کھول لیجے دیکھیں آپ کی یہ انوائس تھی 250 کی یہ 30 کا کریڈٹ نوٹ ہوا گیا تو یہ آپسینڈنگ 250 کی اسی طریقے سے آپ کی یہ انوائس 250 کی تھی 60 کا credit note allocate ہو گیا تو یہ 190 کی اسی طریقے سے یہ انوائس آپ کی 19 کی تھی 10 کا credit note allocate ہوا ہے تو یہ 9.1 کی یہ انوائس آپ کی 650 کی تھی 20 کا credit note allocate ہوا ہے تو یہ آپ کی 630 کی انوائس رہ گئی یہ آپ کا method تھا کہ کس طریقے سے آپ credit note allocate کر سکتے ہیں multiple invoices کے against ہم آ رہے ہیں آپ کی کوٹ سیٹنگز کی اندر آجائے ہم اب اپنی next topic پہ آتے ہیں اپنی کوٹ سیٹنگ پہ یہاں پہ آپ business پہ آجائے اگر آپ invoices پہ آجائے ہیں یہاں سے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اب جاکے ہم نے آپ کی کرنی ہے کوٹ سیٹنگز آپ سب سے پہلے dashboard پہ آجائیے dashboard پہ آنے کے بعد آپ settings پہ آجائیں settings پہ آنے کے بعد جو ہے آپ invoice setting پہ آجائیں یہاں تک آپ سب لوگ آجائیں invoice setting پہ جیسے ہم یہاں پہ پہ پہلے بھی آئے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد default setting پہ آجائے ہیں اب آپ یہ دیکھیں default setting پہ ہم نے پہلے جو ہے یہ اس کی setting ہم نے اپنی بنالی تھی کہ due 30 day of the following month یعنی کہ یہ payment term آپ کی کیا ہے کہ جو آپ کا bill ہو وہ آپ کا default 30 day of the following month یعنی کہ جو بھی آپ کو سپلائر invoice بھیجے وہ next month کی 30 days سے ہو sale کے لیے آپ نے کہا تھا 30 day of the following month اسی طریقے سے کہ جس منت میں وہ آئے کوئی invoice کے prefix دے دیئے تھے کہ یعنی کہ invoice آپ کو اس طریقے سے چھو گی invoice number اور یہ جو اس کا number ہوگا یہ credit note کا آپ کا دیا تھا prefix یہ آپ کا ٹیو کا تھا اچھا اب یہ دیکھیں quote کے بارے میں ہم بات کر دیں quote کے بارے میں quote کا جو آپ کا prefix ہوگا یعنی کہ لکھا جو اس کے پہلے آئے گا وہ آئے گا q u اور کیونکہ ابھی تک اس کے اندر کوئی quote ہے نہیں تو یہ آپ کا number start ہوا ہے ڈرپل ڈیرو ون سے اب آپ کی quote کی expiry rate کیا ہے let's suppose آپ ایک product کے لیے quote کرتے ہیں اپنے customer کو کہ یار یہ چیز میں آپ کو اتنے کی دھو ہوگا اس کے لیے ظاہری بات ہے کوئی expiry date بھی ہوگی کیونکہ آپ کو پتا ہے چیزوں کے rate بڑھتے رہتے ہیں تو آپ اپنی quote کے days بھی رکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ رکھ لیں 30 day after the quote date یعنی جب آپ نے اس کو quote کی ہے تو اس کے 30 دن بعد جو ہے وہ آپ کی quote کیا ہو جائے کہ expire ہو جائے یعنی وہ quote valid نہیں ہوگی اگر customer کو new quote چاہیے تو وہ new quote لے جو پرانی quote ہوگی وہ valid نہیں ہوگی یہاں پہ آپ save کر دیجئے میں نے quote کی سیٹنگ میں دیکھیں یعنی کہ اس کو save کر دیا اب جب ہم quote پہ جائیں گے تو یہ settings automatically وہاں پہ آ جائے گی یہاں پہ اب آپ option پہ آ جائے گی یہ دیکھیں آپ کے پاس invoice کا ایک format ہے اس invoice کے pocket کے اندر terms quote quote کی کیا terms ہے یہاں پہ quote کی کوئی بھی term add آپ دیکھیں کہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے special project میں بھی term کوئی quote add نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد ہم اس کو edit کرتے ہیں یہ دیکھیں edit پہ وہی ساری جو ہم نے پہلے discuss کر چکے تھے یہ دیکھیں یعنی کہ اگر آپ کی draft quote ہو جی تو اس کا draft quote کا title ہوگا draft quote title ہوگا quote ٹھیک ہو گیا اب ہم یہاں پہ آپ کیا جاتے ہیں term کو چکے ہیں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ڈک ڈھک ڈی 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 ڈ after the issuance of quote یعنی quote کے issue ہونے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں save یہاں پہ ہم نے save کر لیا اور اب آپ یہ نکھے term quote کے اندر جو ہے یہ line لکھی بھی آگئی ہے quote کی terms میں کہ quote جو ہے وہ آپ کی valid ہوگی 30 days after the issuance of quote یہ ہماری آپ کی کچھ quote کی settings تھی جو آپ نے settings میں جا کے کرنا تھا یہاں پہ default setting میں جا کے میں نے quote کے جو ہے آپ دیکھیں کہ expiry date select کر لی ہے quote کے prefix کو میں نے کچھ بھی change نہیں کیا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں نے آ کے جو ہے وہ آپ کی quote کی جو ہے ادھر آ کے آپ کو terms جو ہے وہ edit کر دی ہیں کہ quote جو ہے 30 days تک valid ہوگی issuance of quote کے تو یہ آپ کی quote کی setting بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب آپ کا جو next step ہے next step ہے آپ کا creating quote کہ ہم quote کیسے create کرتے ہیں آ جائے گی اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے بزنس میں dashboard پہ آ جائے سب سے پہلے آپ جہاں سے آپ چلے جائے بزنس میں اور یہاں پہ آپ چلے جائے quotes میں ٹھیک ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی quote جو ہے ابھی تک نہیں ہے یہاں پہ draft میں بھی کوئی quote نہیں ہے اور ساری ادھر پڑھی رہی ہے اب میں آ جاتا ہوں آپ کا new quote میں ٹھیک ہے کوئی بھی آپ customer لے لیں سپوز آپ اس کے اندر کوئی بھی customer لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ example لے لیں کہ میں smart agency یہ smart agency ہے میں اس کو quote کر رہا ہوں نوجولائے کو quote expire کب ہوگی دیکھیں آٹھ اگست کو ہم نے پہلے ہی quote کے اندر لکھ دیا تھا کہ تیس دن بعد quote expire ہو جائے گی یہ quote کا number ہے ٹھیک ہو گیا یہ reference ہے اس reference میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ سے کس کی کس کو آپ quote دے لیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ reference میں لکھ سکتے ہیں quote for services یعنی آپ کی services کی جو ہے وہ quote ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس کو standard format رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ quite similar آپ کی invoice کی طرح کا ہے جیسے آپ کی invoice ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی quote generate ہو رہی ہے یہاں پہ let's suppose ہم اس کو یہ کہتے ہیں item میں سے select کر لیتے ہیں ہم جی اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ desktop network support via email and tool یہ والی services دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ اس service کا جو جو rate decide ہوا گا وہ automatically یہاں پہ آ گیا اب یہ ہم نے اس کو quote کر دی ہے اب ہمارے پاس دیکھیں اور quote کی term یہاں پہ آ گیا the quote is valid for 30 days after the issuance of quote یہ جو ہم نے وہاں پہ جا کے select کی تھی اب یہ ہماری quote generate ہو گئی ہے اب ہمارے پاس اسی طریقے سے option ہے کہ ہم اس کو draft کے اندر save کر دیں ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو جو ہے دیکھیں یہاں سے draft کے اندر save کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں ہماری اب ایک quote generate ہو گئی ہے اور وہ کہاں پہ پڑی بھی ہے draft میں پڑی بھی ہے ہم اس quote کو select کر لیتے ہیں اس quote کو select کرنے کے بعد اب اس کو send پہ click کر دیتے ہیں کہ یہ quote ہم آگے send کر دیں یہ quote ہم send کس کو کریں گے یہ quote ہم send let's suppose کریں گے customer کو لیکن ہمارے پاس کوئی customer کے original ڈیز نہیں ہے تو let's suppose میں اس quote کو اپنے آپ کو ہی send کر دیتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے آپ کو send کر دیجئے گا یہ میں نے اس quote کو یہاں سے select کر دیا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس پہ send me a copy اپنے آپ کو بھی copy ایک بھیج سکتے ہیں جو آپ کا یہاں پہ آپ نے اپنا email ڈی لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ آپ اس quote کو دیکھیں گے ساری چیزیں اس کے اندر لکھیں گے سب کچھ لکھا ہے اور اس کی terms کے اندر دیکھیں جو آپ نے term add کی تھی کہ the quote is valid for 30 days after the assurance of quote اور باقی سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے thank you for your inquiry یہ آپ کا quote amount ہے یہ آپ quote کو online دیکھ سکتے ہیں from your online quote you can accept decline comment or print ٹھیک ہے if you have any questions please let us know اس کو آپ send کر دیں اب یہ آپ کی quote جو ہے وہ چلی گئی ہے اب آئیں یہاں سے میں اپنا email ڈی کھلتا ہوں یہ دیکھیں یہ مجھے email آگئی ہے یہاں سے دیکھیں مجھے zero کی طرف سے جو ہے وہ ایک email آگئی ہے اب اس کو جو ہے میں یہاں سے click کر کے دیکھ سکتا ہوں دیکھیں وہی ساری باتیں لکھی نہیں ہے اس کو میں نے یہاں سے click کیا اور اس کو click کرنے کے بعد دیکھیں میرے پاس options ہے میں اس quote کو یہاں سے accept کر لیتا ہوں میں نے اب اس کوٹ کو accept کر لیا یہ کوٹ accept ہو گئی آجائے اب میں آجاتا ہوں اپنے یہاں پہ یہ کوٹ سینٹ بھی ہو گئی ہے اور کوٹ سمارٹ ایجنسی کو سینٹ بھی ہو گئی ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کوٹ کا جو ہے وہ کیا status ہے ہاں 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 یہاں پہ آجاتے ہیں اور کوٹس میں آجاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈراف سے نکل کے سینٹ میں آئی تھی اور سینٹ سے نکلنے کے بعد یہ کہاں گئی اپرووڈ میں آگئی accept ہو گئی ہے اب اگر میں چاہوں تو اسی کوٹ سے ڈریکٹلی جو ہے وہ انوائش بنا لیتا ہوں دیکھیں میں یہاں پہ آیا کوٹ پہ اور یہاں پہ آکے create انوائش پہ کلک کر دیا ٹھیک ہے مارک ایز انوائش ٹھیک ہو گیا یہاں پہ مارک ایز انوائش پہ آکے create انوائش پہ میں نے کلک کر دیا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب میں نے create انوائش پہ کلک کیا تو آٹومیٹیکلی اس کوٹ سے اس نے مجھے ساری کی ساری انوائش جو ہے وہ بنا دی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو ہے ہم اس کو reference number میں ہم لکھ سکتے ہیں جو ہمارا کوٹ کا number تھا triple zero one یہ ہمارا کوٹ کا number تھا اس کو ہم نے reference میں لکھ دیا کہ اس کوٹ کے reference سے جو ہے یہ invoice generate ہو گیا اور آٹومیٹیکلی اسی طریقے سے آپ چاہیں تو اس invoice کو save بھی کر سکتے ہیں میں اس invoice کو کر دیتا ہوں approve ٹھیک ہو گیا تو یہ invoice approve ہو گئی اور اب آپ دیکھیں کہ اب جب آپ invoices کے اندر آئیں گے تو دیکھیں یہ smart agency کی جو ہے آپ کی invoice جو ہے وہ بن چکی ہے اور یہ اس کا quote reference ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم کس طریقے سے quote create کرتے ہیں quote کو اپنے customer کو بھی جاتے ہیں وہ وہاں سے approve کرتا ہے اور approve کرنے کے بعد اسی quote سے جو ہے ہم اپنی invoice کو جنریٹ کر لیتے ہیں تو اب آئیں ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے ادھر آکے ہم جاتے ہیں آپ کی quote میں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں quote آگئی آپ کی یہ ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کی quote میں آپ کو ایک quote نظر آ رہی ہے اور اس quote کے against دیکھیں invoice اب یہ accepted سے کہاں چلی گئی ہے invoice میں اور اس کا status بھی invoice آ رہا ہے کہ یہ آپ نے quote بنائی تھی اور یہ quote جو ہے وہ invoice ہو گئی ہے let's suppose اب جو ہے یہ آپ کوئی نئی quote generate کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے new quote پہ جا کے generate کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ اس کو کھولیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس یہ آپ کی quote آ جائے گی ٹھیک ہو گیا آپ چاہیں تو آپ اسی quote کی جو ہے وہ copy بنا کے ٹھیک ہے آپ اس quote کی copy بنا کے کیا کرنا چاہتے ہیں quote کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے quote آپ کرنے ٹھیک ہو گیا اب let's suppose آپ یہی quote جو ہے وہ کسی اور customer کو بھی بھیجنا چاہتے ہیں let's suppose ہم یہ کہتے ہیں ہم basket case کو بھی یہ invoice بھیجنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو یہاں سے standard کر لیتے ہیں اس کے quote کو quote نمبر دو ہو گیا ٹھیک ہے یہ quote for services ہو گیا اسی طریقے سے آپ چاہیں تو آپ اسے save بھی کر سکتے ہیں send بھی کر سکتے ہیں اور same procedure اس invoice کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی ہی quote کی copy بھی بنا کے دوسرے customers کو بھی بھی بھیج سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں آپ کے ادھر invoicing tasks کے اوپر کے آپ کے دوسرے invoicing چھوٹے موٹے tasks جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پیاراتے ہیں ڈیش موٹ پہ آ جاتے ہیں ڈیش موٹ پہ آنے کے بعد invoices پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آپ کے جو ہے وہ دوسرے جو ہے کچھ چھوٹے موٹے جو invoicing tasks ہیں کہ آپ کے ادھر invoicing tasks جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی invoices کو جو ہے let's suppose ہم یہاں پہ آتے ہیں draft میں ہمارے پاس اگر draft میں کوئی invoices پڑھی رہی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس invoices کو جو ہے وہ approve کر دیں تو ہم یہاں پہ جا سکتے ہیں اس invoices کو open کر سکتے ہیں اس invoices کو ہم یہاں سے چاہیں تو approve کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چاہیں تو اس کو save and submit for approval پہ click کر سکتے ہیں یہ جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہ چھوٹے چھوٹے دوسرے other tasks ہیں تو یہ اب آپ کے پاس awaiting approval میں دیکھیں ایک invoices آگئی awaiting approval میں آنے کے بعد آپ اس پہ click کر کے اس کو آپ چاہیں تو approve کر دیں تو یہ آپ کے پاس نکل کے approved میں چلی جائے گی ھیک ہو گیا یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس awaiting for approval میں پوچھیں گے اور یہاں 19 کی اب آپ کے پاس awaiting payments میں جو ہے وہ 20 آگئی ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے آپ یہاں پہ جو ہے آکے settings میں آجائیں settings میں آنے کے بعد یہاں آپ invoices settings میں آجائیں ہیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ وہی جو آپ کو سارا invoice settings کے بارے میں ان templates کے بارے میں بھی ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا پڑھ لیا تھا سب کچھ آپ کا discuss کر لیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ invoices پہ آجاتے ہیں اور یہ کہ ہم نے یہ بھی آپ کا دیکھ لیا کہ کیسے invoices کیسے آپ invoices جو ہے وہ credit کریں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ایک sale overview ہے یہاں پہ sale overview پہ آجائیں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ sale overview کے اندر آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کا draft کے اندر پڑھیں گے invoices ایک awaiting approval میں کوئی نہیں ہے وہی awaiting papers اور یہ آپ کا سارا کچھ دکھا رہا ہے future کی دیکھیں کچھ payments زیادہ ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نے کچھ invoices generate کی ہیں and all that ٹھیک ہے تو یہ آپ کی invoices کی کچھ basic اور general settings ہیں کہ کیسے کیسے آپ اپنا جو ہے وہ سارا دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم already ہی ان چیزوں کو جو ہے وہ discuss جو ہے وہ کر چکے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ آکے اگر کسی جو ہے آپ کی invoices ہے آپ اس کو select کرتے ہیں یہاں پہ آکے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس invoices کی copy بنا لیں ٹھیک ہے اس invoices کو void کر دیں ختم کر دیں تو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں let's suppose یہ ہماری smart agency کی voice تھی اس کو میں کر دیتا ہوں void یعنی کہ are you sure you want to void this invoice okay میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو یہ invoices جو ہے یہ آپ کی void ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا انہیں کہ ختم ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پہ اب آپ کے پاس draft میں ایک invoices پڑی لی ہے تو یہ آپ کی کچھ بھی ہے وہ general آپ کی settings بغیرہ ہوتی ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر دیکھیں waiting payments میں 19 20 تھی 19 میں ہو گئی کیونکہ ہم نے ایک invoices جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے ٹھیک ہے اب آ جائے اب ہم آپ کی آ جاتے ہیں کہ چھوٹے موٹے یہ دوسرے invoices task ہیں یہ draft میں سے کیسے نکالتا ہے invoices کو invoices کو ختم کیسے کرتے ہیں void کر دیتے ہیں یہ simple چیزیں تھی اب آپ کا جو اگلا step ہے کہ آپ اپنی statements کیسے send کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا آ جائے گی یہاں پہ ہم آجاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیش بورٹ پہ آپ آجیں یہاں پہ آنے کے بعد جواب سب لوگ آگئے تو آپ کو کونٹیکٹس کا option دیا ہو ہے یہاں پہ آپ all contacts میں آجیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سارے کے سارے context دیئے ہیں یہاں سے آکے آپ send statement click کر دیں اب آپ statement send کرنا چاہتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں یا تو آپ اس کی activity کی یا آپ activity کی statement send کرنا چاہتے ہیں کسی کو کسی اپنے customer کو let's suppose آپ کہتے ہیں کہ اس کی first june سے لے کے اور ninth july تک جو ہے یہاں سے update کر دیں اس کی کیا activity رہی ہے تو اس case کے اندر کیا ہوگا اس case میں آپ کو جس کی zero بھی balance ہوگا وہ بھی آپ کو show ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور آپ اس کو جو ہے وہ اس کی activity بھیج سکتے اس کو email کر سکتے ہیں let's suppose میں یہاں سے آپ کا لیتا ہوں کسی customer کو دیکھیں میں نے لیا ہے ڈی ایس ڈی آئی آئی ایس آر small business services اس کو میں نے لیا ہے اس پہ click کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی activity آگئی اب میں چاہوں تو میں چاہ کر سکتا ہوں اس کو customer کو directly email بھی کر سکتا ہوں دیکھیں جو ہمارے پاس option ہے already یہاں پہ اس customer کا ایک dummy address add ہے تو یہاں پہ ہم اس اس کا email address change بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جیسے یہاں میں یہاں پہ اپنا ہی email address لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے جو ہے وہ invoice آ جائے یہ نہیں ٹھیک ہو گیا یہ مجھے آ جائے گی اب دیکھیں میں اس کا pdf لیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے لگے گا اس کا print pdf کر لیتے ہیں save ہو گئی اس کو open کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی activity ہے کہ first June کو اس کا opening balance یہ تھا اور یہ اس کا invoice number تھا اور ابھی تک کا اس کا balance جو ہے وہ یہ ہے یہ اس کو اس کی statement چلی گئی کہ یہ یہ آپ کی statement ہے اور یہ آپ کی due date جو ہے وہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس customer کی جو ہے وہ کیا ہے آپ کی activity آ رہی ہے اب اسی طریقے سے دیکھیں ہم یہاں پہ آ رہا تھے اور ادھر کلک کر لیتے ہیں outstanding یعنی کہ 9 June تک یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں کہ یعنی کہ آپ کا 9 July تک جو بھی customer outstanding ہے وہ ہمیں شو ہو جائے ڈھیک ہے یہ اس کو sorry پہلے اسی طریقے سے contacts میں چلے جاتے ہیں all contacts کے اندر یہاں پہ آکے آپ send statement پہ click کر دیں send statement پہ click کرنے کے بعد جو ہے آپ outstanding پہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ outstanding پہ click کر دیں آپ کہتے ہیں جی ھیک ہے کہ 9 july تک 9 july تک جتنے بھی customers ھیک ہے آپ کی outstanding ہیں وہ آپ کو شو ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمیں جو ہے وہ شو ہو گئے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو filter بھی کرتے ہیں contact سے account number سے email سے ان کے پوسٹال ایڈریس سے کئی سے بھی ٹھیک ہو گیا تو ہم نے ڈی آئی آئی ایس آر سمال بزنیس کی لیتی ہم اس پر کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ہم اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پرنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ہم اس کو پرنٹ کر لیتے ہیں یہ نے پرنٹ کر لیا اور آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگئے اب آپ دیکھیں ایک میں نے نکالی تھی آپ کی ایکٹیوٹی سے ٹھیک ہے یہ آپ کی میں نے نکالی تھی ایکٹیوٹی سے تو آپ یہ دیکھیں یہ اس کا opening balance دکھا رہا ہے اور یہ اس کی invoice number دکھا رہا ہے یہاں پہ یہ میں نے اس کی آپ کی نکالی ہے یہ بھی ایکٹیوٹی آ رہی ہے یہ بھی ایکٹیوٹی آ رہی ہے اور اور یہ میں نے آپ کی نکالی ہے اس کی آؤٹسٹینڈنگ سے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی آؤٹسٹینڈنگ سے نکلی لیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس میں آپ کو الگ الگ بتائے گا کہ یہ ان وائس نمبر تھی یہ اس کی ان وائس اماؤنٹ تھی یہ اس کی پیمنٹ تھی اور یہ اس کا جو ہے وہ بیلنس ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ کو الگ الگ کر کے دکھائے گا تو یہ آئی ہوپ سو کہ آپ کو جو ہے کہ کہتے ہیں یہ کلیر ہو گیا لوگوں کے کس طریقے سے statement send کرتے ہیں Basically statement send کرنے کا مقصد کا ہے کہ جو آپ کے customers جو ہیں outstanding ہیں اور انہوں نے ابھی آپ کو پیسے دینے ہیں اور ان کو آپ ان کی statements بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو statement direct email بھی کر سکتے ہیں یا ان کا statement کا print نکال کے اور الگ سے بھی پھر انہیں email کر سکتے ہیں میں نے ایک statement اپنے ہی آپ کو email بھی کی تھی کہاں پر میں نے آپ کو email بھی کی تھی تو اب آپ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو سٹیٹمنٹ ای میل کی بھی ہے یہاں پہ یہ آپ کی سٹیٹمنٹ ہے دیکھیں یہاں پہ میں اسے سٹیٹمنٹ کو کھول داؤں تو میرے پاس یہ سٹیٹمنٹ آپ کی آگئی ہے کلیر ہے تو آئی ہوپس ہوں کہ آپ کو یہاں پہ سٹیٹمنٹ بھی سمجھ آگئی ہوگی آج جو ہے میں آپ کو ایک سیلز ریپورٹ کے بارے میں جو ہے وہ بتاؤں گا اس کا فائنل سٹیپ کے سیل ریپورٹنگ کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کا بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب آپ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے کسٹمر کی جو بھی انوائشز تھیں جو بھی ٹریڈٹ نوٹس تھے یا کچھ بھی ایسی چیزیں تھیں وہ منت آپ کا اینڈ ہو گیا ہے اور اس منت کے اینڈ پہ آپ نے سارے کا سارا کام جو ہے وہ کر لیا ہے کسٹمر سائٹ کے اوپر اب آپ کو ڈیش بورڈ میں یہاں پہ ایک چیز نظر آ رہی ہے ون ڈرافٹ دیکھیں انوائشز اوٹ ٹو یو نائنٹین پیمنٹس ہمارے پاس جو ہیں وہ اویٹنگ میں ہے جو کہ آنی ہے اور سیون پیمنٹس اس میں سے جو ہیں وہ اوور ڈیو ہیں اور یہ پیمنٹس جو ہیں ہم نے فیوچر میں لینی ہے یہ آپ کو ایک جو ہے وہ چارٹ دکھا رہا ہے کہ کس کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ پیمنٹس آنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس ہے چارٹ اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس سب سے پہلے ایک ڈرافٹ انوائشز آ رہی ہے آپ یہاں ڈرافٹ انوائشز میں چلے ہیں آپ سمجھیں کہ آپ اکاؤنٹ ہیں اب آپ اس ڈرافٹ انوائشز کے اندر آ گئے اب کیونکہ آپ نے منتھ انڈ ہو گیا ہے اور آپ نے سیلز ریپورٹ جنریٹ کروانی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اس کی انوائشز بنی ہوئی ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے let's suppose آپ نے اس انوائشز کیوں بھی تک اپرووڈ نہیں ہوئی آپ نے اس انوائشز پہ کلک کیا یہ ڈرافٹ میں پڑی بھی تھی اور آپ نے یہاں پہ جا کے اس کو save and submit for approval اپرووڈ کے لیے اس کو submit کروا دیا let's suppose آپ آپ approving authority نہیں ہیں تو یہ ڈرافٹ سے نکل کے awaiting for approval میں آ گئی یہاں پہ ہم awaiting for approval میں آ جاتے ہیں awaiting for approval میں آنے کے بعد let's suppose آپ کا کوئی سینئر تھا آپ کوئی ایسا بندہ تھا آپ invoice approve نہیں کر سکتے تھے آپ نے اس کو approval کے لیے بھیج کے جو بھی آپ کا concern بندہ تھا آپ نے اس کو email کر دی کہ میں نے approval میں ایک email پڑی دی ہے آپ اس کو approve کر دیں میں نے reports لکھا دی ہے میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ being an accountant کیا ہوتا ہے اب آپ نے invoice approval میں بھیج دی اور approval میں بھیجنے کے بعد جو بھی اس invoice کو approve کرتا ہے اس کو کہہ دیا اس invoice کو آپ approve کر دیجے کیونکہ مجھے اپنی sales report جو ہے وہ نکال دی ہے یہ اب آپ سمجھیں کہ آپ کے جو ہے جو بھی approving authority جو اس کے پاس آگئی اس نے یہاں پہ ٹیٹ کیا اور اس کو جو ہے وہ approve کر دیا یہاں پہ اس نے اس invoice کو approve کر دیا اب آپ کے پاس invoice جو ہے وہ approve ہو گئی اب آپ آگئے اپنے dashboard کے انداز ڈیش بورڈ میں جب آپ آئے اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی draft bill جو ہے وہ نہیں پڑا ہوا ٹھیک ہو گیا اب آپ کی جو پیمنٹس ہیں وہ اپروول کے لیے یہ ساری آپ کے پاس آ رہی ہے فیفٹین پیمنٹس ہیں ویٹنگ فور اپروول اور یہ ساری چیزیں اب جو ہے ہم آ جاتے ہیں آپ کے ریپورٹ سیلز ریپورٹ کے اوپر آ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ اکاؤنٹس میں چلے جائیے اور ریپورٹس میں چلے جائیے اکاؤنٹنگ میں آ جائیں اور اس کے بعد ریپورٹس میں آ جائیں اکاؤنٹنگ اور ریپورٹس میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس سیلز کی ریپورٹس آ رہی ہیں آپ اس کو مور پہ کلک کر دیجئے اب یہ جو آپ کی اسٹیرک والی ریپورٹس ہیں یہ آپ کو فیورٹس کے اندر شو ہو جاتی ہیں اور آپ کوئی بھی انوائز چاہیں تو اپنی فیورٹس کے اندر جو ہے وہ لے کے آ سکتے ہیں اس کو کلک کر کے میں بھی آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں پہ آتے ہیں سیلز ریپورٹس کے اندر آپ کے پاس یہ کچھ ریپورٹس آ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں اور یہاں پہ آکے ایجٹ ریسیویابل پہ جو ہے کلک کر دیجئے اچھا اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ایجٹ ریسیویابل ریپورٹ جو ہے یہ ہوٹی کیا ہے یہ آپ کی وہ ریپورٹ ہوتی ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں سے جو ہے کتنے کسٹمر سے وہ پیسے لینے ہیں کتنے کتنے پیسے لینے ہیں اور وہ پیسے کتنے کتنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ ڈیو ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سپوز میں بھی اسی ریپورٹ کی بات کرتا ہوں اور ایک کسٹمر سے سمجھتے ہیں یہ آپ کا اے بی سی پر نیچے رہے اس کی اتنی اماؤنٹ ڈیو ہے سکس فورٹی نائن پوائنٹ فائی ویرو پاؤنز یہ اس کی ڈیو اماؤنٹ ہے اور یہ اس کی ڈیو اماؤنٹ کونسی ہے کرنٹ کرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی اب بھی کرنٹلی اوور ڈیو ہے یعنی جا تو یہ ابھی جولائے کا منت چل رہا ہے یا تو یہ ابھی اوور ڈیو ہونی ہے آنے والے کچھ دنوں میں یا اگلے مہینے میں لیٹس سپوز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی جو انوائس ہے یہ والی انوائس یا تو آج دس جولائے یا تو یہ گیارہ دس جولائے کو گیارہ جولائے کو بارہ جولائے کو اور اس سے آنورڈ اوور ڈیو ہوگی اور اس سے آنے والے اگلے مہینوں میں اوور ڈیو ہوگی یہ اس سے پچھلے مہینے میں اوور ڈیو نہیں ہے جیسے کہ لیٹس سپوز ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایک کسٹمر ہے یہ سٹی لیموزین یہ سٹی لیموزین کے جو ہے اب آپ کو overdue دکھا رہا ہے total overdue ہے اس کا 1049.95 یہ اس کا جو ہے وہ total overdue ہے اس total overdue میں سے 630 جو ہے وہ current ہے current کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ابھی وہ آج کی date سے لے کے اور آنے والی date کے اندر جو ہے اس کی payment due ہوگی ٹھیک ہے یہ جون کے مہینے میں کوئی نہیں ہے مئی کے مہینے میں ایک ہے اس کا مطلب ہے اس کی جو یہ 199.95 پاؤنڈ ہے یہ مئی کے مہینے میں ڈیو ہو گئے تھے یعنی کہ اس کو اس کی payment کر دینی چاہیے تھی مئی کے مہینے میں لیکن اس نے نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ alarming situation ہے یہ اس کے پیسے اپریل میں overdue ہو گئے تھے لیکن اس نے اس کی بھی ابھی تک payment نہیں کی تو یہ اس طریقے سے آپ کو یہ جو agent receivable report ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے کتنے کتنے پیسے currently ابھی overdue ہیں currently means کہ ابھی آج یا آنے والی ڈیٹوں کے اندر وہ overdue ہوں گے اور اس سے پہلے والی ڈیٹوں میں کتنے پیسے overdue ہیں یہ report آپ کو یہ چیز بتاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر آپ دیکھیں اس کی percentage بھی آ رہی ہے کہ آپ کا total جو ہے total آپ نے اتنے پیسے customer سے لینے ہیں 22356.38 پاؤنڈ اس کے اندر سے یہ آپ کا current ہے یعنی 59.2% جو ہے آپ نے ابھی لینے 37.7% جو ہے وہ آپ کا جون کے مہینے سے یعنی 843 2.50 پاؤنڈ جو ہے وہ جون کے مہینے میں ہی overdue ہو گئے تھے لیکن ابھی تک آپ کو ملے نہیں ہے اسی طریقے سے یہ 2.1% یعنی 470.58 پاؤنڈ جو ہے یہ آپ کے مہینے میں overdue ہو گئے تھے لیکن ابھی تک آپ کو نہیں ملے اور اپریل کے مہینے میں 220 پاؤنڈ آپ کے overdue ہو گئے تھے یعنی 1% اور ابھی تک آپ کو نہیں ملے اور اس سے پرانی جو ہے وہ کوئی بھی انوائیس آپ کے پاس overdue میں نہیں ہے ایک چیز یہ ہو گئی اب آپ اس کو یہاں سے چاہے تو کیا کر سکتے آپ کو month name دیا ہے اگر آپ اسے چاہے تو month number کر کے اور update پہ click کر سکتے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دیکھیں اب جب آپ نے month number کر کے update کیا ہے تو یہ آپ کو current اور اب یہ آپ کو month کے اندر دکھا رہا ہے کہ پہلے month one month two month three month اور older یعنی کہ اس کی جیسے ہم city limousine کی بات کر رہے ہیں یہ invoice overdue ہے پچھلے دو مہینے سے یہ invoice overdue ہے 3 مہینے سے 220 اور یہ 199.95 دو مہینے سے اور یہ 23 month سے overdue ہے تو آپ اس کو چاہیں تو اس کو number کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں اور month کے name wise بھی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو سہولت ہو اب اس کے اندر ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم آئے یہ آپ کو اور یہاں پہ show invoices یعنی اب آپ اس کو show invoices پہ اگر ٹک کر کے update کریں گے تو آپ دیکھیں اب وہ آپ کو جو ہے invoice number بھی بتا رہا ہے جیسے ہم city limousine پہ آتے ہیں ہم ادھر تھے نا یہ دیکھیں city limousine کے اوپر جب ہم آئے تو ہمیں اب اس کی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کی یہ والی invoice جو ہے یہ ابھی currently outstanding ہے ٹھیک ہے اس کی جو یہ والی دو invoices ہیں ان دو invoices کو جو ہے وہ دو منس ہو چکے ہیں دو منس سے outstanding ہے اور اس کی جو یہ والی invoice ہے یہ کس date سے تین منس سے outstanding ہے تو اگر آپ show invoices پہ click کرتے ہیں تو آپ کو invoice wise بھی invoice wise بھی جو ہے آپ کو کیا ہوگا کہ report نظر آ جائے گی کہ کون کون چی invoice کو کتنے کتنے مہینے سے وہ invoices جو ہیں وہ overdue ہیں اور یہ aging by یعنی کہ یہ جو آپ کو short وی نظر آ لیے کس طرح ہے آپ اس کو invoice date سے بھی کر سکتے ہیں اور due date کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں due date کے حساب سے اس کو update کرتے ہیں تو یہ due date کے حساب سے آپ کی update ہو گئی مثال کے طور پر کہ جس کی due date آپ کی سب سے current ہے وہ آپ کو پہلے show ہو جائیں گی اور اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ اب آپ کو show ہو رہی ہے اب یہ تو ہو گیا آپ کا کیا کہتے ہیں ایک report ہی ہو گیا ہم اس report کو پہلے جیسا بنا دیتے ہیں یہ آپ کی report یہ تو اب آپ کی ہو گئی report number one جس کا نام ہے جو کہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے جو آپ کے customers ہیں وہ آپ کے overdue ہیں ہم نے پہلی report آپ کی کرنی تھی ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں edit receivable detail report یہ ہماری detail report ہم نے اس پہ click کیا اور ہمارے پاس جو ہے اب آپ کی یہ report detail report کھل گئی ہے اچھا اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کی یہ والی detail report ہے اس کا مقصد کیا ہے let's suppose اب آپ accountant ہے آپ نے bookkeeping کر لی آپ نے ساری invoices generate کر جو بھی invoices والا کام تھا customer کی invoices والا آپ account receivable accountant ہے اور آپ نے اپنے end کے پر ساری customer invoices بھی customer receipts بھی credit notes بھی سب کچھ update کر دیا اب اب آپ کا کام اگلا کام آپ کا کیا ہے اگلا کام آپ کا یہ ہے اگر تو آپ نے ہی payment کے لیے follow up کرنا ہے تو آپ نہیں تو جس بھی بندے نے follow up کرنا ہے payment کے لیے وہ یہ والی report کھولے گا ٹھیک ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں پہلے اس report کو دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کا abc furniture ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی invoice date ہے نوجلہ ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ہے آٹھ اگست اس کا invoice number آپ کے پاس یہ آ رہا ہے یہ اس کا invoice reference ہے اور یہ اس کی ابھی currently outstanding ہے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ابھی آپ کو اس customer کو email کرنے کی یا اس customer سے ابھی follow up کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کی ڈیو ڈیٹ دیکھیں یہ current میں آ رہا اور اس کی ڈیو ڈیٹ ہے آٹھ اگست آپ اس customer کو email یا contact payment کے لیے تب کریں گے جب یہ آٹھ اگست سے آگے چلی ڈیو 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 ڈیٹ ہے یہ اس کا invoice number ہے یہ اس کا reference ہے اب ہوا کیا اب ہوا اس طریقے سے یہ جی اب ہوا اس طریقے سے کہ یہاں پہ یہ والی invoice جو ہے اب یہ 20 اپریل کو ڈیو ہونی تھی ڈیو ہو گئی تھی تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ current آ رہا ہے یہ smaller than one month جس کو ابھی ایک مہینے سے کم عرصہ ہوگا ہے ڈیو ہوئے اس کو ایک مہینہ ہوگا ہے ڈیو ہوئے اس کو دو مہینے ہوگا ہے ڈیو ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ 20 اپریل کو تھی تو 20 مائی 20 جون ابھی 20 جولائی نہیں آئی تو اس لیے تین مہینوں میں نہیں گئی 20 جون دو مہینے ہوگئے اس کو ڈیو ہوئے ہوئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کی جو یہ والی invoice ہے یہ 21 مائی کو overdue تھی تو اس invoice کو ایک مہینہ ہو گیا overdue ہوئے ہوئے 21 جون ٹھیک ہے ایک مہینہ اور دو مہینے سے کم ایک مہینے میں گیا رہی ہے 21 جون یہ والی آپ کی جو invoice تھی یہ 16 مائی کو تھی 26 مائی اس کی ڈیو ڈیٹ تھی تو اس کو بھی ایک مہینہ ہوا ہے یہ والی invoice آپ کی پسٹ جولائے کو ریکارڈ ہوئی تھی اور اس ڈیو ڈیٹ تھی 11 جولائے یہ ابھی آپ کی آریا کرنٹ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ جو آپ کا city limousine customer ہے اس customer کو آپ نے reminder بھیجنا ہے کہ بھائی آپ کی ایک invoice کی ڈیو ڈیٹ 20 اپریل تھی اس کو دو مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اب تین مہینے ہونے والے ہیں ایک invoice کی date آپ کی 21 مائی تھی اس کو بھی ایک مہینے سے زیادہ کا time period ہو گیا ہے اور دو مہینے ہونے والے ہیں تو آپ ان کی payments جو ہے وہ ہمیں send کریں ٹھیک ہو گیا اس report کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے کون کون سے customer ان کی کون کون سے invoices overdue ہیں اور کتنی زیادہ overdue ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہ آپ نے emails کرنی ہوتی ہیں اور ان سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں اس report کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے جو سب سے important مقصد ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم چیک کھول اس report کو کھول کے اور ایک ہی گو کے اندر یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی کون کون سے customer ہیں اور ان کی کتنی کتنی invoices اور کون 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 چین invoices overdue ہو گئی ہیں ان سے ہم جو ہے وہ پیسے مانگنے یہ تو ابھی آپ کی reports تھی simple format کے اندر ٹھیک ہو گیا یہاں سے اب آتے ہیں aging period aging period آپ اس کو چا کہتے ہیں میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے یہاں پہ آپ کو current نظر آ رہا ہے نا اور یہ لکھا ہے four periods of one month four periods of one month دیکھیں current month ایک less than one month دو one month تین two months three اور three months four اور یہ آپ کا old ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کا current اور یہ آپ کا ایک دو تین چار یہ آپ کے چار four periods جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ اس سے جو older ہے اب let's suppose آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے چاہیے four periods ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہ کتنے periods four periods of one month آپ یہ کہتے ہیں یار مجھے periods تو four ہی دکھائے لیکن مجھے quarterly دکھائے ہر مہینے کی overdue نگوشنہ دکھائے میں quarter wise جو ہے میں نے emails کرنی ہے تو مجھے quarterly دکھائے تو میں اس کو three کر دیتا ہوں اور یہاں پہ apply کر دیتا ہوں اور ادھر آ کے report کو update کر دیتا ہوں اب دیکھئے گا اب کیا ہوا ہے دیکھیں اب جو ہمیں report نظر آ رہی ہے وہ کیسے نظر آ رہی ہے less than three months three months six months nine months اور یہ older اب ہم دوبانہ سے city limousine پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں city limousine کے اوپر آیا تو یہ والی invoice جو ہے یہ currently ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ والی invoice جو ہے less than three months یہ دیکھیں یہ تینوں invoices less than three months میں آ رہی ہیں یعنی ابھی انہیں due ہوئے تین مہینے سے کم کا عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اور greater than اور three months کے اوپر کوئی بھی invoice نہیں ہے دیکھیں تین مہینے پہ کوئی بھی invoice ایسی نہیں ہے جو ابھی تک تین مہینے سے زیادہ overdue ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے ہمیں پتا چل گیا ہماری جتنی بھی invoices overdue ہیں یا تو وہ current month میں ہیں یا ابھی انہیں تین مہینے سے کم کا عرصہ ہوا ہے overdue ہوئے وے ٹھیک ہو گیا ایک report ہو گئی آپ کی یہ clear ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ جائیں آپ یہاں پہ آکے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار مجھے اتنے periods نہیں چاہیئے مجھے صرف دو periods جو ہیں وہ دکھا دو تین تین months کے یہاں پہ آکے fly کر دیتے ہیں اور اس کو update کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں اب آپ کو صرف اور صرف دو periods دکھائیں ہیں less than three months اور یہ three months کا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے دو periods ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس سے زیادہ کوئی ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ اس طریقے سے اپنی اس report کو customize کر سکتے ہیں جیسی report آپ کو چاہیئے as for the nature of the company یہاں پہ آکے آپ چاہیں تو اس کو days میں بھی convert کر سکتے ہیں week میں بھی convert کر سکتے ہیں month میں بھی convert سکتے ہیں کر سکتے ہیں جو یہ ہوتی ہوتی month کے اندر ہے تو ہم اس کو month میں ہی رکھتے ہیں جیسے let's suppose میں کہتا ہوں مجھے two periods چاہیئے یہاں پہ آکے میں کہتا ہوں مجھے four periods چاہیئے ٹھیک ہو گیا کتنے کے one کے اور میں کہتا ہوں مجھے week کے حساب سے چاہیئے میں اس کو apply کر دیتا ہوں اور update کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ report آپ کی کہ یہ current ہے اب بھی اس کو ڈیو اے وے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہوا یہ ایک ایک ہفتہ ہو چکا ہے ان انوائشز کو ڈیو اے وے تو آپ ان کو بھی بھیج سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا less than one month ہو چکا یعنی کہ یہ بھی currently overdue ہو چکی ہے ان کسٹمر سے بھی follow up کر سکتے ہیں اور یہ older میں آ جائیں گی باکہ سارے یعنی کہ آپ چاہیں تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ generate کر سکتے ہیں کہ let's suppose آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی company کی policy یہ ہے کہ یار اگر کوئی بھی invoice ایک ہفتے سے جیسے ہی ڈیو ہو جیسے ہی اس کو ایک ہفتہ ہو جائے تو آپ اس کو follow up کر لیں تو آپ اس کو weekly کے اوپر کر کے دیکھ لیں اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری انوائشز جو ہیں within one week جو ہیں وہ overdue ہیں مثال کے طور پر ہو سکتا ہے ان کی due date جو ہے دیکھیں یہ اس کی due date تھی 6 جولائے تو یہ less than one week کے اندر آئی بھی ہے کیونکہ اب اس کو ایک ہفتہ نہیں ہوا جب ایک ہفتہ ہوگا تو یہاں سے نکل کے یہاں پہ آ جائیں گے اب اس طریقے سے آپ اپنے پیریڈ ایجنگ پیریڈز کو جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے اور ایجنگ پیریڈز کے بارے میں ہوت ہو کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر نہیں بھی پتا تھا تو پتا چل گئے آپ کے یہ آپ کا وہ پیریڈز ہے جس کے اندر آپ نے کسٹمر سے پیسے ریکیپ کرنے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو وہ والا پیریڈ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ how many days your invoices are due customer invoices are ڈیو کہ آپ کی invoices ڈیو جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس کو کتنا time period جو ہے وہ ہو چکا ہے ایک چیز تو اب آپ کی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم دوبارہ سے اسی طریقے سے set کر دیتے ہیں منت پہ ون پہ وہ پہ اپلائے کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں یہ ریپورٹ اپنی پرانی format کے اندر جو ہے وہ آگے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے step کی طرح ہمارا next step ہے آپ کا کہ یہ آپ کو کچھ columns دیئے ہیں آپ اس پہ کلک کریں دیکھیں اب اگر آپ چاہیں تو اپنی ریپورٹ کے اندر چیزیں add کر سکتے ہیں جیسے let's suppose یہ آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ department wise بھی show department department add کر سکتے ہیں email show ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ میں customer's کو تاکہ email کر دوں مجھے email bc report میں show ہو جائے ٹھیک ہو گیا آپ چاہتے ہیں کہ جی اس کی expected date بھی آ جائے کب receive ہوں گے ٹھیک ہو گیا آپ چاہتے ہیں اس کا mobile number بھی آ جائے phone number بھی آ جائے میرے پاس تاکہ میں contact کر سکوں اس کا region بھی آ جائے ٹھیک ہو گیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے primary person کا جو ہے وہ نام بھی آ جائے کہ اس کا person کونسا ہے یہ ساری چیزیں آپ جتنی بھی چیزیں اس کے اندر چاہیں وہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو ایڈ کیا اور یہاں پہ update پہ کلک کر دیا میں نے اس میں کافی سارے columns ایڈ کر دیا ایک ہی دفعہ میں اب آپ دیکھیں یہ customer کا phone number آ رہا ہے یہاں پہ city پہ ہی آ رہا ہے یہ اس customer کا phone number آ رہا ہے یہ اس customer کا email address آ رہا ہے یہ customer کا mobile number آ رہا ہے اب آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اس customer کو جو ہے کہ کہتے ہیں وہ contact کریں ھیک ہے یہ اس customer کا جو ہے وہ primary بندہ آ رہا ہے کہ مارٹن ڈیل یہ مارٹن ڈیل بندہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ مارٹن ڈیل کا جو ہے وہ email ڈی ہے یہ اسی طریقے سے ان کی چیزیں ہیں ساری کی ساری invoice number ہے اب آپ چاہیں تو آپ easily اس report کو export کر کے جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں customers کو email ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس یہاں پہ اس طریقے سے یہ والی report آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک چیز آ رہی ہے group by contacts کہ آپ نے اس کو group کس طریقے سے کرنا ہے contact کے حساب سے کرنا ہے آپ نے اس کو contact group کے حساب سے کرنا ہے department کے نام سے اس کو group کرنا ہے due date کے نام سے اس کو group کرنا ہے یعنی آپ اس کو کس طریقے سے group کرنا چاہتے ہیں یا summarize کرنا چاہتے ہیں وہ ہے میں آپ کو suggest کروں گا کہ یہ آپ کی report automatically جس طریقے سے بنی لیا ہے آپ ہمیشہ اس کو اسی طریقے سے نکال دیں ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو summarize by کر دیتے ہیں summarize by contact کر دیں update کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے شو ہو جائے گی یہ اب آپ کے پاس contact کے طریقے سے summarize ہو گئی ہے یہ companies کے آپ کے پاس نام آ گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہے اب آپ نے اگر اس کو جو ہے کہ کہتے ہیں department wise کرنا ہے due date wise کرنا ہے جس طریقے سے بھی کرنا ہے وہ آپ اسے کر سکتے ہیں میں اس کو دوبارہ سے اسی form میں لے کے آ رہا ہوں یہ آپ کے پاس ہو گئی ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر آپ یہاں پہ آ کے reorder column بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے reorder column سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون کون سا column جو ہے وہ پہلے آئے ہے کون کون سا column بعد میں ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں جیسے میں چاہتا ہوں primary person آ رہا ہے primary person کے بعد جو ہے میرے پاس اس کا email address آ جائے تو میں email address کو drag کر کے ادھر لے آتا ہوں ٹھیک ہے پھر میں چاہتا ہوں اس کا phone number آ جائے پھر mobile number آ جائے یعنی کہ آپ اس report کی setting ایسے بھی کر سکتے ہیں یہاں apply پہ click کر دیجئے یہ اب آپ کے پاس ایک report پوری کی پوری آ گئی آپ چاہیں تو آپ اس report کو export بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں excel میں میں اس کو excel میں export کر لیتا ہوں میں نے ابھی اس کو excel میں export کر لیا اس کو excel میں export کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا اب جو ہے نا میرے پاس یہ دیکھیں یہ ایک report آپ کی overall آ گئی ہے کہ یہ دیکھیں یہ excel پہ پر اب یہ current month یہ one month یہ two month تھی یہ ساری چیزیں میرے پاس اس کی آ رہی ہیں یہاں پہ میں اس کو enable editing کر جاتا ہوں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ اب اس کا کام ہوتا کیسے ابھی تک تو آپ نے وہاں پہ reporting دیکھ لی excel میں ہم نے اسے convert کر لیا control ship end ڈبا کے ہم نے سارا کچھ select کر لیا اور control ship l press کر کے ہم نے اس کے اوپر filter جو ہے وہ لگا دیا کیا پہ filter لگ لیا اب میں نے یہاں پہ کیا کام کیا میں current کے اندر آیا current میں آ کے میں نے zero کو جو current میں zero تھی اور blank تھی ان کو میں نے ہٹا دیا ان کو اوپر سے میں نے ٹک کا نشان ختم کر دیا تو اس کا مطلب اور blank مجھے شو نہیں ہوں گی اب مجھے آپ کی صرف اور صرف شو ہو رہی ہیں جو کہ آپ نے current کے اندر invoices جو ہیں وہ pay کرنی ہے ٹھیک ہے یہ والی ساری invoices مجھے اب show ہو گئے ٹھیک ہے اب اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے صرف اور صرف current میں zero اور blank والی invoices ہوں تو میں اس پہ click کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ zero والی invoices ہوں تو میں اس پہ یعنی جن کا total current میں zero ہے لیکن اگلے منت میں ان کی payment سامنے receive کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ والے customer آ گئے ہیں جنسوں سے ڈیویر بمینہ جا رہے ہیں ڈیویر بھیک ہے گفتہ ہماری ریپورٹ اب آپ یہ دیکھیں یہ وہی چیز اب یہ آپ کو اس کی سمری دکھا رہا ہے کہ یہ یہ آپ کے کسٹمرز ہیں اور یہ یہ انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے یہ ساری آپ کو ایک ہی دفعہ میں سمری جو ہے وہ شو کر رہا ہے اس کے اندر چاہیں تو اس کے اندر آپ جا کے کہنے ہیں مجھے ایمیل ایڈریس موبائل نمبر اور فون نمبر اور جو پرائیمری پرسن ہے اس کا نام بھی چاہیے آپ اس کو کرنے اور اس کو اپ ڈیٹ کرنے اسی طریقے سے یہ آپ کو ایک شو ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کے اندر چاہیں تو بیسے ہی جیسے آپ نے نکالے تھے کسٹمرز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ایمیل کر سکتے ہیں یہ بھی جو آپ کی پچھلی ریپورٹ تھی اس سے ملتی جلتی ہی ریپورٹ ہے لیکن یہ ایک سمرائز فارم کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہی ہے یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ جا کے آپ بے شک جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سارا آ رہا ہے اس ریپورٹ میں سمرائز ریپورٹ ہے اس کے اندر فرق کیا ہے اس کے اندر فرق یہ ہے کہ یہ آپ کو انوائس نمبر اور انوائس ڈیٹیلز نہیں دے گی یہ والی ریپورٹ جو پچھلی ریپورٹ کی ہے سمری ہے ریپورٹ کی جو آپ کی پچھلی ریپورٹ ہے جو ہم نے ابھی اس سے پہلے کی ہے اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپ کی انوائسز وغیرہ بھی آ سکتی ہیں باقی یہ ریپورٹ سمیلر ہے اس پچھلی ہی ریپورٹ کی طرح ٹھیک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی دوبارہ سے دیکھیں اب یہ ریپورٹس ہیں یہ سٹیرک والی ریپورٹس ہیں اور اس کے اندر ہماری ایجیٹ ریسیویبل ڈیٹیل ریپورٹ بھی آ چکی ہے ایجیٹ ریسیویبل ڈیٹیل ریپورٹ میں آپ کو انوائس نمبر وغیرہ بھی پتا چل سکتے ہیں اور ایجیٹ ریسیویبل سمری ریپورٹ میں آپ کو انوائس نہیں ملتی باقی آپ کو سمری کی فارم میں جو ہے وہ ساری ریپورٹس جو ہیں وہ مل جاتی ہیں جیسے کہ let's suppose ہم بات کرتے ہیں یہاں سٹی نیموزین کی یہ نہیں کہ یہاں سٹی نیموزین کی آپ کو یہ شو اس طریقے سے شو کروا رہا ہے جبکہ آپ ایجیٹ والی ریپورٹ کے اندر ایجیٹ ڈیٹیل ریپورٹ میں جائیں گے تو آپ کو یہ سٹی نیموزین اور اس کی نیچے انوائس بھی شو کر دے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم اکاؤنٹنگ میں آ جاتے ہیں دوبارہ سے ریپورٹس میں آ جاتے ہیں ریپورٹس میں آنے کے بعد مور ریپورٹس میں آ جاتے ہیں ہم نے ایجیٹ ریسیویبل ریپورٹ بھی پڑھ دیا اس کی ڈیٹیل ریپورٹ کے بارے میں بھی بات کر لی جس میں انوائس نمبر آتے ہیں سمری میں صرف یہ فرق ہے کہ اس کے اندر انوائس نمبر بغیرہ نہیں آتے یہ کسٹم انوائس ریپورٹ یہ آپ کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو انوائس وائس جو ہے یہ اب آپ کو انوائس وائس ڈیٹا نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کی انوائس ہے جیسے لیت سپوز ہم آپ کا جو ایک تھا کہ کہتے ہیں سٹی لیموزین جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا سٹی لیموزین آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی انوائس ڈیٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس نے اس کو یہ اس کی پیڈ ڈیٹ ہے یہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہے اب آپ کو ریپورٹ وہی ہے لیکن اب اس ریپورٹ میں فٹ کیا ہے کہ یہ آپ کو انوائس وائس جو ہے وہ ریپورٹ دکھا رہا ہے فرم پس جولائے ٹو تھرٹی پس جولائے یعنی یکم جولائے سے اکتیس جولائے تک کی جتنی بھی انوائسز ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو وہ انوائسز اور شکر وارہا ہے اور ان کی آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ کیا کیا اس کی ڈیو ڈیٹ ہے اور کون کون سی انوائسز جو ہوں وہ پیڈ ہو چکی ہیں اس ٹائم پیڈ کے اندر ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کو ساری ایک ریپورٹ دکھا رہا ہے انوائس وائس یعنی جو ابھی تک آپ نے اس کو اب ڈیٹ کرتے ہیں یہ انوبائشش ابھی تک آپ کو زینٹ نہیں کی تو آپ ان انوبائششز کو جو کہ وہ زینٹ کر سکتے ہیں ہمیں regener الہن اب یہ آپ کی میں آپ کو ایک بات بات ہوتا ہوتا یہ ہے کہ sometimes آپ کچھ ان وائصش ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ ان developing کو وائٹ کردیتے ہیں تو x3 کہ ختم کر دیتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سمری کے اندر وائیڈ اور ڈیلیٹڈ ٹرازیکشنز بھی دکھائے تو آپ اس کو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے آپ اسے اپ ڈیٹ کر دیں یہ آپ کے پاس سارے کی ساری ریپورٹ آ جائے گا یہ آپ کے پاس پوری انوائسز کی ریپورٹ آ رہی ہے اس میں اندر آپ کو سمپل یہ چیز ہے کہ آپ کو ڈیٹ وائز بتایا ہے کہ کون کون سی ڈیٹ میں آپ نے کون کون سی جو ہیں وہ جنریٹ کی ہیں ان کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے اور ان کو آپ نے پی جو ہے وہ کر دیا ہے یا نہیں کر دیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے یہ آپ کی ساری کی ساری بے سہایً جیسے لیٹ سپوز یہ آپ کا کردکordinate تھا ہم نے یہ کردک۔ جنریٹ کیا تھا تو یہ آپ کا پیڈ میں آ رہا ہے اب کردک نوٹ پیڈ میں کیوں آ رہا ہے وہ اس لی�이 آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو انگیویس کے ساتھ میچ کروا دیا تھا تو یہ آپ کی ایک انگیویس والی ریپورٹ ہو ہو گئی یہاں پہ اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں ریپورٹس میں آ جاتے ہیں دوبارہ سے کاؤنٹنگ میں ریپورٹس میں اور اب یہ آپ کے پاس ریسیویبل انوائس ڈیٹیل ہے تو ہاں ہم یہاں پہ بات کرتی ہے یہ ریسیویبل انوائس ڈیٹیل تھی اب آپ دیکھیں گے ریسیویبل انوائس ڈیٹیل جو ہے یہ آپ کی ایسی ڈیٹیل ہے جس کے اندر آپ کو ڈیٹیل وائز جو ہے وہ انوائس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون کون سی کریڈٹ نوٹ اور کون کون سی انوائس جو ہے وہ آپ کی ہیں یہ آپ کو یہاں تک بتایا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیٹس سپوز اس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یکم یون سے لے کے اکترس جولائے تک آپ لوگوں نے کتنی انوائس اور جو کتنے کریڈٹ نوٹس جو ہیں وہ ریس کیوں ہیں تو وہ آپ اس انوائس کے ذریعے اس ریپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کا جو سرچ کرائیٹیلیا ہے وہ سرچ کرائیٹیلیا کیا ہے دیکھیں یہ اس کے اندر آپ کا جو ہے چار آپ کو آپ کو آپشن دینی لیں ہے میرے کے ٹھیک Иpert it launched. ڈیو 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 ڈیک 먹어 ustage test. ڈیو 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 اس ٹائن پیریڈ میں ہونے ڈیو 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 آ رہی ہیں جو کہ ڈیو میں ہے جو کہ انگوائش دیٹ ٹھیک ہو گیا اب اس کے علاوہ ایک آپ کے پاس option ڈیوی ہے یہ created date اور یہ invoice date created date اور invoice date میں کیا فرکوتا ہے اس کو ہم ایسے سمجھتے ہیں let's suppose کہ ہم نے آج ایک invoice receive کی ہے آج دس جلائے اس invoice کی جو date date ہے اس invoice کی دو جلائے صحیح ہے اب ہم کیا کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو record کرتے ہیں تو ہم اس کو کس date میں record کریں گے invoice ہمیشہ اسی date میں record ہوگی جو invoice کی اپنی date ہوگی ہے وہ invoice record ہوگی آپ کی second of July میں آج کیا ہے 10 July لیکن جب میں invoice record کروں گا تو میں date کیا لکھوں گا second July اب اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو invoice کی created date ہے اور جو invoice date ہے وہ change ہو جائے گی یعنی کہ invoice کی جو created date ہے وہ ہوگی 10 July اور جو invoice کی date ہوگی وہ ہوگی دو جلائے اور آپ کو جو system کے اندر invoice نظر آ رہی ہوگی وہ آپ کو system کے اندر invoice نظر آ رہی ہوگی کس لیک میں invoice date کے حساب سے ٹھیک ہو گیا وہ آپ کو invoice date کے حساب سے آپ کے system میں جو ہے وہ show ہوگی clear ہے یعنی کہ اگر آپ نے کوئی invoice آج 10 July ہے اور invoice date 2 July ہے آپ 10 July کو جب invoice record کریں گے تو zero کے اندر جب آپ date ڈالیں گے تو وہ second July ڈالیں گے اور جو آپ کی zero software کے اندر یا کسی بھی accounting software کے اندر جب وہ show ہوں گی تو وہ second July میں ہی show ہوں گی لیکن اس کی created date جو ہے وہ بھی الگ سے show ہو رہی ہوگی اگر اس کو کوئی بعد میں دیکھنا چاہے کہ یہ کس date کو جو ہے invoice create ہوئی ہے اب ہم آپ کی آپ کی accounting میں آجاتے ہیں reports میں آجاتے ہیں یہاں پہ آپ کی more reports میں آجاتے ہیں اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کی جو یہ sale report ہے یہ جو آپ کی sale report ہے اس report کے اندر یہ جو ہم نے آپ کی پہلی تین reports پڑھی ہیں یہ والی آپ کی تین reports جو ہیں وہ use ہوتی ہیں کس کیس کے اندر وہ آپ کی use ہوتی ہیں اگر آپ نے customers کو email وغیرہ کرنی ہے ان کی invoices gain لیے اور اس کے اندر جو سب سے best report اگر آپ invoice وائز چاہتے ہیں تو وہ آپ کی receivable report ہے اس report سے آپ invoice وائز جو ہے وہ customer کی ڈیٹیل نکال سکتے ہیں اور اس customer کو جو ہے وہ آپ اپنی emails کر سکتے ہیں recovery کے لیے اب یہ اسی طریقے سے جیسے یہ آپ کی invoice وائز ڈیٹیل تھی یہ آپ کی summary وائز report آجائی receivable invoice summary یہاں پہ یہ آپ کی report آگئی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ summary وائز ڈیپورٹ آ رہی ہے کہ یہ آپ کو invoice number دیئے میں ہے یہ آپ کو credit note number دیئے میں ہے یہ اب summary آ رہی ہے یہ invoices ہے یہ اس کا city ریموزین بندہ ہے یعنی customer ہے ہمارا یہ آپ کی invoice کی ڈیٹ ہے یہ آپ کی expected ڈیٹ ہے invoice کی جو کہ آپ کو receive ہوں گے پیسے یہ آپ کا balance آ گیا source receivable invoice invoice sent sent مطلب کہنے کہ آپ نے customer کو یہ invoice email کر دی ہے اب جہاں پہ not sent not sent not sent آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے customer کو invoice sent نہیں کی بھی email نہیں کی بھی تو آپ چاہیں تو آپ جا کے ان کو sent بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ آ جائیں اور یہاں پہ آ کے آپ email پہ click کر دیں اور اس customer کو invoice آپ send کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کی summary wise report تھی یہ دیکھیں یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے یہاں پہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بیسیکلی تو جب آپ original book keeping کر رہے ہوں گے تو یہاں پہ ساروں میں sent ہی آ رہا ہوگا لیکن let's suppose اگر کسی میں not sent آ رہا ہے اور آپ نے ابھی تک کسی customer کو invoice sent نہیں کی بھی تو آپ اس کو یہاں پہ sent کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کافی ساری invoices create ڈین ہے اور وہ email addresses ڈمی ہیں تو وہاں پہ نہیں گئی تو اس لیے یہاں پہ not sent بکھاوا آ رہا ہے اب ہم نے آج آپ کا یہ دیکھا ہے بیسیکلی کہ اگر آپ نے اپنے customer سے payment کا follow up کرنا ہونا تو وہ آپ follow up کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کوئی بھی invoice draft کے اندر تو نہیں پڑی بھی جو ابھی تک approve ہونے والی ہے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو approve کروا لگا number second آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے customers کون کون سے customers ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک آپ کو pay کرنا ہے تو آپ نے کہاں کام کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آنا ہے reports میں آ جانا ہے اب تو وہ آپ کی favorite کے اندر بھی آ رہی ہوگی report یہاں پہ آ کے edit receivable detail report میں آنا ہے یا summary میں آ جائے یا detail میں آ جائے summary میں آپ کو invoice number بھی پتا چل جائے گا تو summary کے اندر آ رہا تھا یہاں پہ آ کے آپ نے اس کے اندر customer سے follow up کرنا ہے تو اس کا email اور اس کا phone number یہ دو چیزیں آپ نے لے لے لیے ہیں اب اس کے اندر یہ جو region اور department ہے یہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کیونکہ ہم نے ابھی دیکھیں اس کے اندر کوئی region کوئی department خود سے selected نہیں کیا ہوا دیکھ لیتے ہیں کہ software میں پہلے سے کوئی region اور department select ہوا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ show ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے یہ region select ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ ساؤت کے region کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساؤت ویسٹ کوسٹ کے region کی ہے جو کہ region کے اندر record ہوئی نہیں ہے department department میں کچھ record نہیں ہوگا region department کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی تھی کہ یہ کیا ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے بزنس تین چار شہروں میں ہے تین چار regions کے اندر ہے اور آپ تین چار اکاؤنٹ business activities ہیں آپ کی تو وہ آپ کے departments بن جائیں گے اس طریقے سے جیسے آپ departmental store کی ایک example لے سکتے ہیں کہ departmental store جو ہے وہ کوئی مشہور سا ہے وہ ایک شہر میں ہے دوسرے شہر میں ہے تیسرے شہر میں ہے تو وہ وہی بات ہے کہ اس کا region آ جائے گا اس کا department آ جائے گا اور آپ الگ الگ بھی جو ہیں وہ customers کو follow up کر سکتے ہیں region وائز بھی اور department وائز بھی یہاں تک میرے پاس یہ report آنے میں کیا کام کرتا ہوں میں اس report کو کر لیتا ہوں export ایکسل کی اندر کر لیتا ہے پی ڈی ایف میں بھی کر سکتے ہیں ایکسل میں بھی گوگل کیپس میں بھی ہم ایکسل کی اندر کرتے ہیں کیونکہ تاکہ ہمارے پاس جو ہے جب یہ report آئے تو میں نے اب یہ report open کرتی ہے ایک دفعہ آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں final اس کے اندر اس report کا مقصد کر لی سب سے important report ہے report میں نے کر لی phone number سے یہاں پہ شروع ہو رہا ہے میں نے اس کے اندر کیا کام کیا control shift اور یہاں پہ phone number پہ رکھے control shift اور end press کر دیا اس سے کیا ہوا کہ میری پوری sheet جو ہے وہ select ہو گئی اب میں نے ایک دفعہ دوبارہ control shift اور l press کر دیا اس سے کیا ہوا کہ میرے پاس جو ہے یہ سارے کا سارا filter out ہو گیا اب یہاں پہ اگر میں دیکھتا ہوں تو میرے پاس جو ہے نا ادھر اس column میں کچھ blanks column آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ blanks آ رہے ہیں سارے کے سارے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ show نہ ہوں blank show نہ ہوں میں آتا ہوں میں ان کو select کرتا ہوں control g alt s y visible cells only ان کو میں نے select کیا یہاں پہ میں delete پہ آیا اور delete sheet rose کر دیا تو اب میری جو یہ والی blank cells تھے نا میرے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے میں ان کی آتا کہ مجھے blank نظر آئے اور report جو ہے میری وہ اس طریقے سے میں نے اب اس report کو جانا وہ filter کر دیا اب میں آ جاتا ہوں آپ کا current month پہ current month کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا total current month میں zero ہے نا وہ مجھے show کروا دے یہ سارے ایسے customers تھے جن کی overdue current month میں zero تھی لیکن کسی آنے والے اگلے month میں دیکھیں یہاں پہ zero ہے تو یہ دوسرے دو منتھ اس کو ہو چکے ہیں overdue اگر یہاں پہ current میں zero ہے تو اس کو ایک منتھ ہو چکے ہیں overdue اگر یہاں پہ zero ہے تو اس کو بھی ایک منتھ ہو چکے ہیں یا ہاں پہ zero ہے تو اس کو بھی ایک منتھ سے کم ہو distinguished ہے لیکن یہ overdue ہے ۔اں پہ zero ہے تو اس کو ایک منتھ سے کم動 ہے جاں پہ zero ہے تو اس کو ایک منتھ سے کم ایک منتھ سے کم ایک منعھ سے کم ایک منھ سے کم ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس total آرہا ہے اب آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ سارا ٹوٹل آ گیا تو آپ اس میں جو کو customer آپ کو دائے ہیں لیٹس سپس coaching آپ یہاں پہ آ راتے ہیں اس customer کو آپ اس customer کا ایمیل اڈرس اٹھاتے ہیں اور اس کسٹمر کو ایمیل کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ والی انوائس نمبر 20 اپریل کو ڈیو تھی اور آپ نے اس کی پیمنٹ ابھی تک نہیں کی اور یہ دو منت سے ڈیو ہے ٹھیک ہے اور آپ ساتھ یہ والی انوائس جو ہے اپنے سسٹم سے اٹھا کے اس کو اٹیٹ کر کے بھیج دیتے ہیں یا آپ اس کی سٹیٹمنٹ نکال کے اس کو آؤٹسٹیننگ انوائس سٹیٹمنٹ دونوں اٹھائٹ کر کے بھیج دیتے ہیں اور کسٹمر سے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پیمنٹ آپ کر دیں تو یہ آپ کی انوائسز ہیں یہ آپ کی سیل ریپورٹس کا جو ہے وہ ایک فارمنٹ ہوتا ہے اور یہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر سے جو ہے وہ فالو اپ کریں اپنی پیمنٹس کے بارے میں تو یہ آپ کا آج کا لیکچر تھا جی تو آج ہم آپ کا جو سیکشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کا سیکشن ہے بلز اینڈ پرچیزز کا اس سیکشن کے اندر ہم کیا کیا چیزیں دیکھیں گے ایک دفعہ کلکلی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور یہ آپ کا بلز اینڈ پرچیزز کا سیکشن ہے سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن دیکھ لیں گے آپ کی پرچیز سکرین دیکھ لیں گے بل سیٹنگز دیکھ لیں گے بل کریٹ کس طریقے سے کرتے ہیں اگزسٹنگ اور نیو کونٹیکٹ ایڈ کر کے اس کو دیکھ لیں گے آپ کے رپیٹنگ bit دیکھ لیں گے سیٹنگز دیکھیں گے جو دوسرے بلنک اٹسٹس ہوتے ہیں کیا لیت کیسے کرتے چینجز کیسے کرتے ہیں یہ سالی کی کو دیکھیں گے خori مہنمین کے اندرسٹ کرتے ہیں اس بھی اسی طریقے سے ہب نے اپنی جو ہے اس میں آپ کی دیکھیں گے کہ پرچیز ریپورٹنگ آپ کی کیا ہوتی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹروڈکشن پرچیز سکرین اور بل سیٹنگ سے یہاں پہ میں آپ کا آگیاں ہوں ڈیش موٹ پہ سب سے پہلے آپ چلے جائیں یہاں بزنس پہ بزنس پہ آکے آپ پرچیز اوورویو میں چلے جائیں یہاں پہ آپ کو ایک سکرین نظر آ رہی ہوگی اس کو آپ کلوز کر دیں اب آپ کے پاس اس طرح کی ایک سکرین شو ہو گئی ہوگی اب یہ آپ کی جو سکرین ہے یہ آپ کا ایک پرچیز کا اوورویو ہے جو کہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کے ڈرافٹ کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ پرچیز جن وائس نہیں پڑی بھی اپرووال کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا ہوا اویٹنگ پیمنٹس یعنی کہ ابھی آپ نے پندرہ پیمنٹس کرنی ہے اور ان پندرہ پیمنٹس کا ٹوٹل جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس میں سے تیرہ جو ہے وہ آرڈی اوورڈیو ہو چکی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دینی ہے اس کے اندر اسی طریقے سے آپ کے یہ اپکمنگ بلز ہیں یعنی کہ جو آپ کے اپکمنگ بلز آنے والے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کا تیرہ جولائے کو جو ہے یہ والا بل ہے یہ آپ کے اپکمنگ بلز ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو اگر اسکرین کو یہاں سے سٹریچ کریں گے تو دیکھیں یہ آپ جتنا اس کو سٹریچ کرتے جائیں گے یہ آپ کو شو ہوتی جائے گی جہاں تک آپ اسے سٹریس کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے کن کن ڈیٹ میں کتنے کتنے جو یہاں پی آپ کو طےیس تاریخ کے اندر ایک تعیس جولائے کو ایک ٍھو فورٹی ٹو کی جو آنے والی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے اس کے بعد جو ہے یہ آپ کو تینا جولائے کو ایک آٹھ سو چالیس کی جو سپلائر جو ہے وہ آپ کو بھیجنے والا ہے یہ آپ کو وہ بتا رہا ہے اب یہ آپ کے پرچیز号 آرڈر ہیں یہ آپ کا پرچیز آرڈر جو کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ایک overview تھا کہ کس طریقے سے آپ کی purchase جو ہے وہ نظر آتی ہے جیسے ہم نے دیکھا یہاں پہ آپ کو سارا کچھ بتایا تھا کہ کتنی payments آپ نے بھی pay کرنی ہے کتنی overdue ہیں تو یہ ایک overview ہے آپ کا purchase screen کا اب ہم آپ کی next بات کرتے ہیں کہ جو آپ کی یہاں سے اس کا introduction آپ کا ہو گیا کہ ہوتی کیا ہے purchase purchase screen ہو گئی next ہم آپ کے جاتے ہیں bill setting کیا آگا اب آپ کی bill settings جو ہے وہ کہاں پہ ہیں اسی طریقے سے ہم آپ کا یہاں پہ آ جاتے ہیں settings میں settings میں آنے کے بعد آپ کی invoice setting میں آ جاتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ اب آپ نے کو پہلے بھی ہم نے customer کی جو ہے وہ setting کرتے ہیں کافی چیزیں دیکھی تھی یہاں پہ ہم default setting میں آ جاتے ہیں اچھا اب یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے کہ آپ کا جو bill ہے وہ due کب ہوگا مثال کے طور پہ کوئی supplier ہے آپ نے supplier سے جو ہے وہ invoice receive کی ہے اب وہ invoice due کب ہوگی دیکھیں جو ہمارے suppliers ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں اور ان کی جو due date ہوگی وہ ہر supplier کی اپنی مختلف due date ہوگی کچھ supplier کی due date ہوگی کہ وہ ہمیں کہیں گے جب وہ ہمیں invoice بھیج رہے ہیں تو اس کے ایک مہینے بعد ہم انہیں payment کر دیں کچھ supplier ایسے ہوں گے جو کہیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر payment کر دیں کچھ کہیں گے کہ ہمیں 15 دن کے اندر اندر payment کر دیں کچھ کہیں گے کہ ہمیں 90 days کے اندر اندر payment کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو default date ہے اس کو ہم set خود سے نہیں کر سکتے وہ ہر supplier کی جو ہے وہ اپنی الگ الگ default date ہوگی for example جب ہم اس supplier کو اپنے پاس ایڈ کر رہے ہوگے تو اس کے اندر ہم اس کی default date جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی کچھ settings تھیں جو کہ build settings کے حوالے سے ایک چیز یہ تھی آپ کی دوسری چیز یہاں پہ آپ آ جائیں اور یہاں پہ آپ آ کے edit میں click کریں edit میں click کرنے کے بعد دیکھیں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو یہاں پہ آپ کو titles کچھ بتا رہا ہے for example دیکھیں کہ آپ کا جو purchase order کا title ہوگا وہ purchase order کے نام سے ہوگا draft purchase order draft purchase order کے نام سے ہوگا جیسے ہم نے پہلے بھی ان چانوی چیزوں کے بارے میں discuss کیا تھا جب آپ remittance بھیجیں گے تو remittance advice کے نام سے جو ہے وہ آپ کی آ رہی ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہم پہلے بھی discuss کیا چکے ہیں یہ ساری وہی ہیں کہ کس کس title سے جو ہے وہ آپ کے پاس آئے گا اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ default setting میں آ جائے ایک اور چیز کہ جو آپ کا purchase order ہوگا اس کا purchase order کا prefix ہوگا پی اور ڈیش یعنی کہ وہ اس سے شروع ہوگا اور اس کا next number یہ ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی company کے لیے کوئی مختلف بھی جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو save کر دیتا ہوں اوپر سے وہ term ہٹا کر تو یعنی کہ ہم نے اس کی settings کے بارے میں بات کرنی کیونکہ ہم پہلے ہی customer invoice کی setting کے بارے میں سب کچھ پڑھ چکے تھے تو اس میں ہم نے صرف ایک تیز دیکھئے کہ بھئی ایک تو ہم اس کے اندر اپنی جو default date ہے وہ set نہیں کر سکتے کیونکہ ہر supplier کی date جو ہے وہ الگ الگ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ دیکھ لیا کہ ان کے prefix میں وہ کس طریقے سے start آپ کے ہوں گے تو یہ تو تھی آپ کی bill setting یعنی کہ ہم نے جو آپ کی basic basic چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی وہ ابھی تک پڑھ گئے ہم آ جاتے ہیں آپ کے پہلے step کی طرف کہ آپ کا bill جو ہے وہ کیسے create ہوگا آپ اپنا bill کیسے create کر سکتے ہیں bill create کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ اپنے existence جو آپ کا supplier ہے اس existence supplier کا جو ہے وہ bill آپ generate کر رہے ہیں اور ایک اگر آپ کے پاس کوئی new supplier آیا ہے تو اس new supplier کو جو ہے وہ آپ اپنے پاس add کر کے اور اس کا bill جو ہے وہ record کر رہے ہیں تو میں ایک کام کرتا ہوں دو آپ کے سامنے جو ہے وہ purchase invoices بھی ہے وہ record کرتا ہوں ایک جو ہمارا existing supplier ہے اس کے لیے اور ایک اپنا نیا supplier جو ہے وہ generate کر کے اور پھر اس کو record کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری دو practices ہو جائیں گی کہ ہم bill بھی record کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنا customer بھی وہ supplier بھی جو ہے وہ اس کو بھی add کر لیں گے تو آج ہیں آپ سب لوگ اپنی screen پہ dashboards پہ آگے ہیں اب آپ سب لوگ جو ہیں وہ dashboard کے اوپر آ جائیے dashboard کے اوپر آنے کے بعد purchase invoice create کرنے کے تین طریقے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں new bill پہ ادھر click کرنے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ click کرنے ایک آپ کے پاس option یہ ہے کہ آپ plus کے sign پہ جا کے bill پہ click کرنے ایک آپ کے پاس option یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آکے اور bills to pay میں چلے جائیں اور یہاں پہ آکے آپ new bill کے اندر click کرنے کر دیں یہاں پہ آ جائیں آپ new bill میں click کر دیا ٹھیک ہو گیا تینوں آپ کو ایک ہی screen کے اوپر لے کے آ جائیں گے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں ابھی پہلے دو کروں گا record سب سے پہلے existing supplier کی جو na record کریں ہے سب سے پہلے ہیں ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیتے basket casket کیس کو ہم کوئی بھی اپنا کچھ بھی کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارا جو ہے وہ ایک سپلائر ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کی ڈیٹ کیا ہے بارہ جولائے ٹھیک ہو گیا اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے اب جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہوگی ظاہری بات ہے جب اس نے ہمیں اپنی انوائس بھیجی ہوگی اس انوائس کے اوپر اس کی ڈیو ڈیٹ بھی لکھی ہوگی ہم مان کے چلتے ہیں کہ اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ ہے تھرٹی ڈیٹ تو یہ آپ کا جو ہے بل جو آپ کا ڈیو ہو جائے گا وہ آپ کا ڈیو ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا دس اگست پہ ڈیو ہو جائے گا اب یہ آپ کا ریفرنس مانگ رہا ہے ظاہری بات ہے اب جب بھی آپ کا انوائس ریکارڈ ہوگی جب آپ سپلائر کی کوئی بھی انوائس ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو وہ سپلائر کی انوائس کے اوپر اس کا انوائس نمبر بھی لکھا ہوگا تو وہ انوائس نمبر آپ یہاں پہ لکھ دیجئے لیٹ سپوز ہم کہہ دیتے ہیں اس کا انوائس نمبر ہے انوائس ڈبل ٹو نائن نائن یہ اس کا انوائس نمبر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اٹیجمنٹ جیسے آپ نے کسٹمر کے اندر اٹیج کی تھی نا فائل اسی طریقے کسے یہاں پہ بھی آپ اٹیج کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ نے کونسی فائل اٹیج کرنی ہے جو بھی آپ کو سپلائر اپنی انوائس بھیجے گا وہ وہ یا بھائی انوائس آپ نے یہاں پہ آٹیج کر دی์ن کی فائل ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ انوائس جب ہم نیو کسٹمر کی نیو سپلائر کی کرتے ہیں ریکارڈ تو اس کے اندر ہم اٹیش بھی کرتے ہیں یہاں پہ آگیا ٹوٹل میں کہتا ہوں اس کا ٹوٹل ہے آپ کا ٹو ہنڈر ٹھیک ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ میں نے ابھی جو ٹوٹل لکھا ہے اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ٹیکس ایکسکلوسیف ہی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنے گا اب سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم میں نے اس سے جو ہے یہ وائٹ بالز جو ہے نا گولف بالز تین کا پیک یہ پرچیس کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے اس کی ڈسکرپشن آگئی یہاں پہ آپ رائٹ کلک کر کے اور ڈپلیکیٹ سکرین کھول دیجئے ایک منٹ کے لیے رائٹ کلک کر کے ڈپلیکیٹ سکرینز جو ہے وہ آپ اپنی کھول دیجئے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ جب میں ادھر آیا اور میں نے یہاں پہ آکے بزنس میں آپ چلے جائیں اور پروڈکٹ سرویسز میں چلے جائیں جو آپ نے ڈپلیکیٹ سکرین کھولی ہے نا اس کو یہاں سے کلوز کر دیں اور یہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ سرویسز میں چلے جائیں اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس سے یہ خرید ہے پروڈکٹ سرویسز کے اندر یہ جی بی ڈپلیکی ٹری وائٹ گولف بول وائٹ ٹھیک کا پیک انکلوڈ ہے اس کی کاؤسٹ پرائز کیا ہے ہم نے آٹومیٹیکلی پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے کہ اس کی کاؤسٹ پرائز ٹویلو ہے یہ اس کی کاؤسٹ پرائز ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کی سیل پرائز ہے جس میں ہم سیل کرتے ہیں ہم نے اس پروڈکٹ کو پہلے سے ہی ایڈ کیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ پروڈکٹ ہمیں پیچھے سے بارہ روپے کا پڑتا ہے یہ یہاں پر ہم آگئے یہاں پہ ہم نے دیکھا دیکھیں اس کی کوانٹٹی یہ ایک اور اس کی یونٹ پرائز ہے بارہ فرض کریں میں نے یہاں پہ اس کی اٹھارہ کوانٹٹی جو ہے وہ منگوائی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس کی اٹھارہ کانٹٹی میں نے مگوائی ہے اور یہاں پہ دیکھیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ اس کا آٹومیٹیکلی سیلیکٹ ہوا ہوا ہوگا اس کی جو ہے اس کی جسین 이게 ہے کہ یہ آپ کا ہم نے پرچیز کے اندر جائے گا کیونکہ یہ ہم پرچیز کر رہے ہیں اور اس کا جو اکاؤنٹ ہے کیونکہ ہم نے اس پروڈکٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے اور اس پروڈکٹ کو ایڈ کرتے وقت ہم نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ یہ اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا پرچیزز کا اکاؤنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اوپر ٹیکس ریٹ اسی طریقے سے ٹونٹی پرسنٹ ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ چاہے تو آپ ریجن سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر ریجن اور ڈپارٹمنٹ آپ کے سیلیکٹ کریں گے تو وہ جو ہے آپ کے جو بھی آپ ریجن اور جو بھی ڈپارٹمنٹ آپ سیلیکٹ کریں گے تو وہ اسی ریجن اور اسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے اندر چلی جائے گی تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انوائس ہے یہ انوائس کا ٹوٹل ہے اور یہ اس کے اوپر ویٹ ہے ٹو فٹی نائن پوائنٹ پوزیرو یہ ٹیکس ایکسکلوسیف کے ساتھ تھی اب میں اگر اس کے اندر ٹیکس انکلوسیف کر دوں گا ٹیک ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں یہ ٹیکس انکلوسیف کے ساتھ آ گئی اور اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ چینج ہو گئی ٹیک ہو گیا اب میں کہتا ہوں کہ جو میں نے ریکارڈ کرنی ہے وہ میں نے ٹیکس ایکسکلوسیف کے ساتھ ہی ریکارڈ کرنی ہے مینز ڈیٹ کہ جو ہم کہتے ہیں ہم نے اس کی جو پرچیس ٹرائی بارہ پاؤنڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی ہے وہ ویٹ نکال کے ہے اگر تو وہ بارہ پاؤنڈ ویٹ ڈال کے ہوگی تو میں ٹیکس انکلوسیف کروں گا اگر وہ بارہ پاؤنڈ ویٹ ڈال کے ہوگی تو میں ٹیکس انکلوسیف ایڈ کروں گا اگر وہ بارہ پاؤنڈ ٹیکس نکال کے ہوگی تو میں ٹیکس ایکسکلوسیف ایڈ کروں گا میں یہ یوں کرتا ہوں کہ جب یہ پروڈکٹ ایڈ ہوا ہوگا تو اس ٹائم اس پروڈکٹ کو ایڈ کرتے ہوئے جو اس کی کاؤس پرائس لکھی ہوگی وہ ٹیکس کو نکال کے ہوگی دیکھیں میں یہاں تک آپ کو میں نے کہا کہ ہم نے یہ آپ کی انوائس ریکارڈ کر دی ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے کونٹیٹی ایڈ کر دی یہ اس کی دیکھیں پروڈکٹ اینڈ سرویسز کے اندر لکھا ہے کہ یہ اس کی کاؤس پرائس ہے بارہ ٹھیک یہ بارہ اس کی کاؤس پرائس ہے تو میں نے اٹھارہ کونٹیٹی سیلیکٹ کی یہاں بارہ اس کی کاؤس پر آگئی اکاؤنٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یہاں پہ آپ آئیے ایک اور ڈپلیکیٹ سکرین ایڈ کریے ادھر آکے آپ چارٹ آف اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ آ جائیے یہاں سے اس کو پروز کر دیجئے اب آپ چارٹ آف اکاؤنٹ کے اندر جب آپ آئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کو ایک کوڈ نظر آ رہا ہے پرچیزز کا گوڈز پرچیز ٹھیک ہو گیا یعنی کہ جو بھی ہم گوڈز پرچیز کریں گے وہ آپ کی اس کوڈ کے اندر جو ہے وہ 300 کے اندر آٹومیٹیکلی چلی جائیں گی اور اس کے اوپر 20% بیٹ بھی جو ہے وہ شامل ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ اینڈ سروسزز میں جب ہم نے یہ والا پروڈکٹ ایڈ کیا تھا اپنا تو ہم نے اس کو دو چیزیں کہیں تھی ایک چیز تو یہ کہ جب بھی ہم اس پروڈکٹ کو ریکارڈ کریں تو یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کس ایڈ کے اندر ریکارڈ ہو آپ کا 300 کے اندر ریکارڈ ہو یعنی پرچیزز کے اندر ریکارڈ ہو کیونکہ کہ ہم گوڈز پرچیزز کر رہے ہیں ایک چیز یہ ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ڈیریکٹ ٹیکس پرائیٹ ہے اگلی چیز ہم نے کیا بسائد کی کہ اس کی پرائیس ہوگی بارہ کوسٹ پرائیس ہوگی بارہ ہم اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈسکس کر رہے ہوگے کہ کوسٹ پرائیس کیا ہوگی تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ اس کوسٹ پرائیس میں ٹیکس شامل ہے یا ٹیکس شامل نہیں ہے ٹونٹی پرپنٹ ہم یہ زیون کرتے کہ جو ہم نے یہ ٹویل فاؤنڈ لکھی ہے اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں ہے اس لیے جب میں انوائس ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں انوائس ریکارڈ کرتے ہوئے ٹیکس ایکسکلوسیف کو لے رہا ہوں کیونکہ یوگیلی جب بھی آپ چیزیں اپنے ایڈ کرتے ہیں پروڈکٹ اپنے سسٹم کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو آپ اس کی کوسٹ پرائیس لکھتے ہیں ویٹ پرائیس کو شامل نہیں کرتے جنرلی زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے تو ہم بھی یہ یزیون کرتے کہ جو پروڈکٹ ایڈ ہوا ہے اس پروڈکٹ کے اندر جو ہے ویٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو ٹیکس ایکسکلوسیف کیا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی اماؤنٹ آ رہی ہے دو سو سولہ اور ویٹ نیچے الگ لکھا وہ آ رہا ہے اگر میں یہ کہتا کہ اس کے آس پرائیس کے اندر ٹیکس بھی شامل ہے تو میں یہاں سے ٹیکس انکلوسیف لیتا اور پھر آپ دیکھیں کہ میرے پاس ٹوٹل دو سو سولہ آ رہا ہے اور اس دو سو سولہ میں سے تھرٹی سکس جو ہے وہ ویٹ کا ہے اچھا اب دیکھیں یہاں تک تو میں نے ابھی تک ہم نے بات کر لی اب آپ کو چھوٹا سا اور کونسپ دے جو وہ کونسپ یہ ہے کہ اگر میں اس کو ٹیکس ایکسکلوسیف میں ریکارڈ کروں گا تو جو پرچیز اکاؤنٹ کے اندر اماؤنٹ جائے گی وہ جائے گی دو سو سولہ کونسی اماؤنٹ جائے گی دو سو سولہ کی ٹھیک ہے اگر میں اس کے اندر ٹیکس انکلوسیف میں ایڈ کروں گا تو پرچیز اکاؤنٹ کے اندر جو اماؤنٹ جائے گی دیکھیں دو سو سولہ ٹوٹل ہے دو سو سولہ میں سے چھتیس تو ویٹ ہے پرچیز اکاؤنٹ کے اندر جو اماؤنٹ جائے گی وہ کتنی جائے گی ون ایٹی میں نے کیا کہا کہ اگر میں ٹیکس ایکسکلوسیف رہوں گا تو ظاہری بات ہے اب دیکھیں ویٹ الگ لکھا وہ نظر آ رہا ہے اور اماؤنٹ الگ لکھی بھی نظر آ رہی اور ان دولوں کا ٹوٹل جو ہے وہ ٹو پیفٹی نائن پوائنٹ ٹو اگر میں ٹیکس انکلوسیف رہوں گا تو یہ ٹوٹل دو سو سولہ میں سے چھتیس پاؤنڈ جو ہے وہ ویٹ کا ہے اس کا مطلب ہے دو سو سولہ میں سے تھرٹی سکس پاؤنڈ گئے تو باقی کتنے بچے ون ایٹی پرچیز اکاؤنٹ کے اندر باقی ون ایٹی جائے گا باقی تھرٹی سکس جو ہے وہ آپ کا ویٹ میں چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا پیر ہے یہ چیز یہ ایک چھوٹا سا کونسیپ تھا اب آپ دیکھئے میرے پاس دو اپشنز ہیں میرے پاس دو اپشنز یہ ہیں یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ آکے ہم آپ کے بلز ٹو پیو گیا ٹی ہو گیا ادھر چارٹ آف اکاؤنٹس والے میں جا کے آپ یہاں پہ بلز ٹو پیو والے میں چلے جائیں میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اب یہاں تک میں نے ریکارڈ کر لی اپنی پرچیز انوائز اب میں یہاں پہ آکے میرے پاس دو اپشنز ہے اگر میں اسے اپروو کروں گا تو یہ اپروو ہو جائے گی اب میں اگر اس کو سیو ایس ڈرافٹ کر دوں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ ڈرافٹ میں آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اگر میں اس کو سیو اینڈ سمیٹ فور اپروول میں کر دوں گا تو یہ میرے پاس یہاں پہ ایویٹنگ فور اپروول میں آ جائے گی ٹھیک ہو گیا اور جب ایویٹنگ فور اپروول سے میں اسے اپروو کروں گا تو وہ یہ آپ کی ایویٹنگ پیمنٹس کے اندر آ جائے گی آئیے میں اس کو ایک کام کرتا ہوں کہ سیویس ڈرافٹ کر دیتا ہوں اب میں نے اس کو جو ہے وہ سیویس ڈرافٹ کر دیا ایک چیز ٹھیک ہو گیا میں اب آ جاتا ہوں یہاں پہ جہاں پہ آنے کے بعد میں اس سکرین کو ری فریش کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں میرے پاس ڈرافٹ میں ایک اماؤنٹ آگئی یہاں میں ڈرافٹ میں چلا جاتا ہوں ڈرافٹ میں آنے کے بعد میں اس کو سممیٹ فور اپروول کر دیتا ہوں تھی ہو گیا یہاں پہ میرے پاس option نہیں آ رہی سممیٹ فور اپروول کی اب اس کو مجھے ڈریکٹ یہاں سے اپروو کرنا پڑے گا یہاں پہ لیٹس سپوز آکے ہم اس کو اپروو کر دیتے ہیں میں نے اس کو یہاں پہ اپروو پہ کلک کیا انوائز پہ آیا انوائز کو کھولنے کے بعد یہاں پہ آیا اور اسے سممیٹ فور اپروو کر دیا یہاں سے ہو گیا انوائز اوپن کرنے کے بعد اسے سممیٹ فور اپروو کر دیا اب جب میں اسے اپروو کیلئے سینڈ کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک ایرار آیا ہے the totals do not match میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں نے یہاں پہ ٹوٹل لکھ دیا دو سو اور اب اس انوائز کا ٹوٹل ہو گیا ٹو فیفٹی نائن پوائنٹ ٹو زیرو تو یہ ایک چیک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں میں نے ٹوٹل غلط لکھا ہے اب میں اس ٹوٹل کو یہاں پہ صحیح کر کے لکھوں گا ٹو فیفٹی نائن پوائنٹ ٹو زیرو پھر میں یہاں پہ آ کے اور اس کو سیو اینڈ سممیٹ فور اپروو کے لیے کروں گا تو اب یہ انوائز جا ہے وہ آگے اپروو کے لیے جائے گی ٹھیک ہو گیا ہوا کیا تھا کہ میں نے اوپر اماؤنٹ اور لکھی تھی نیچے اماؤنٹ اور آئی تھی تو دیکھیں جب اماؤنٹ چینج ہوئی تو اس نے اوٹومیٹک انہی مجھے ایرہ دے دیا کہ اماؤنٹ چینج ہے اماؤنٹ کو چیک کریں تو یہ ایک چیک ہوتا ہے انوائز کو چیک کرنے کے لیے تو میں نے اس کو کیا اماؤنٹ چیک کی دوبانہ سے اور اس کو اماؤنٹ کو برابر کر کے پھر اپروو کے لیے دیگا اب آپ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کا ویٹنگ فور اپرووئل میں چلا گیا ہے اب میں ویٹنگ فور اپرووئل میں آ کے اور اس کو آ کے میں انوائز اوپن کر کے اس کو یہاں سے میں کر دیتا ہوں اپروو اب یہ انوائز ہو گئی ہے ہماری اپروو ٹھیک ہو گیا یہ انوائز اپرووڈ ہو گئی ہے اور اب یہ ہماری انوائز جو ہے ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپروول سے نکل کے اویٹنگ پیمنٹ میں سپٹین پیمنٹس تھی تو اب یہاں پہ میرے پاس سکسٹین پیمنٹس شو ہو گئی ہیں دیکھیں باسکٹ کیس کی بارہ جولای ڈیو ڈیٹ دس اگست اور یہ میرے پاس اویٹنگ پیمنٹ آ گیا ہے یہ تو ابھی تک ہم نے بات کی آپ کی کے انوائز ہم نے جنریٹ کیا ہے آپ کے ایک ایسے بندگی جو کہ سپلائے ہمارے پاس تھا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اب آ جائیے اور یہاں پہ نیو ویل پہ کرک کر دیتے ہیں اب ہم ایک نئی انوائز بنا رہے ہیں لیٹ سپوز اب ایک نئی انوائز ہم جنریٹ کر رہے ہیں کس کی میں ایک ایک اگزیمپل لے لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ انوائز ہے یہ میرے پاس ایک انوائز ہے میں نے آپ کو اگزیمپل دینے کے لیے اپنی ایک انوائز کھول لی ہے یہ میری ایک انوائز ہے جو کہ میں اپنے جو میں سرویسز دیتا ہوں ان لوگوں کو بھیجتا ہوں یہ ایک اگزیمپل انوائز ہے آپ کے لیے ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ کیا کام کرنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے لیٹ سپوز اس کمپنی کے اندر ابھی تک میں ایزا سپلائر ایڈ نہیں ہوں اب میں نے اس کمپنی کو اپنی یہ انوائز بھیجیا اب یہ کمپنی کیا کام کرے گی یہ کمپنی سب سے پہلے جائے گی اپنے کانٹیکٹس میں یہاں پہ آپ آ جائیں کانٹیکٹس میں چلے جائیں جو آپ کی دوپلیکیٹی سکرین ہے اس میں سے کسی ایک سکرین پر آل کانٹیکٹس میں چلے جائیں اور کانٹیکٹس میں جانے کے بعد سپلائرز میں آ جائیں جیسے آپ اس کو کانٹیکٹی کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے کونٹیکٹ نیم میں لیٹس سپوز کہتا ہوں کہ کونٹیکٹ نیم ہے رمیز اکاونٹنسی سرویسز یعنی کہ میں اس کمپنی کو اپنی اکاونٹنسی سرویسز دیتا ہوں پرائیمری نیم جو ہے اس بندے کا کیا ہے لیٹس سپوز رمیز فرسٹ نیم ہے اور حسین لاسٹ نیم ہے ایمیل ایڈریس کیا ہے جو بھی ایمیل ایڈریس سو سپلائر کا وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں دیکھیں ڈیٹیل ڈی بھی ہوگی یہ ہم اسی انوائس سے ڈیٹیل لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ انوائس آگئی رمیز اکاونٹنسی سرویسز رمیز اکاونٹنسی نام ہے یہ ایمیل ایڈریس ہے یہ ایمیل ایڈریس یہاں سے ہم نے ڈال دیا اس کے بعد اس کا جو ہے پرسن کا موبائل نمبر کیا ہے یہ دیکھیں یہ موبائل نمبر ہے یہ ہم موبائل نمبر یہاں پر ڈال لیتے ہیں اب اس کے بعد اگر اس کا کوئی فیکس نمبر ہے کوئی فون نمبر ہے آفس کا تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اس کا ڈریکٹ ڈائل نمبر ہے آفس میں جدر یہ کام کرتا ہے اس کا ڈریکٹ ڈائل ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس بندے کا اگر کوئی اسکائپ آئی ڈی ہے تو اسکائپ آئی ڈی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر کوئی ویب سائٹ بنی رہی ہے تو آپ ویب سائٹ بھی جو ہے وہ اس بندے کی ڈال سپلائر کی ڈال سکتے ہیں کہ اس کی یہ ویب سائٹ ہے اب یہ اس کا جو ہے وہ پوسٹل ایڈریس ہے ٹھیک ہے پوسٹل ایڈریس اس کا یہ آ گیا یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا پوسٹل ایڈریس کو جو بھی سپلائر کی انوائز کے اوپر ڈیٹیلز ہوں گی یا وہ جو بھی آپ کو کونٹیکٹ بھیجے گا آپ اسے ایڈ کر لیں گے یہ ایڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کی یہاں پہ ہم سٹی لکھ لیتے ہیں یہاں پہ پوسٹل کوڑ آ جائے گا جو بھی انوائز کے اوپر دیا ہے سارے کا سارا یہ اس کی کنٹری آگئی ٹھیک ہے یہ اس کا پوسٹل ایڈریس ہو گیا اور سیم ایس اسٹریٹ ایڈریس بھی سیم ایس پوسٹل ایڈریس جو بھی پوسٹل ایڈریس ہے وہ ہی ایس ایڈریس کا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس کی جو ہے وہ فائنینشل ڈیٹیلز جو ہیں وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے اب ظاہری بات ہے ہم اس سے پرچیس کر رہے ہیں تو پرچیس کے اندر ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اب لیٹس سپوز اب اس کی فائنینشل سیٹنگز کے اندر یہ جو بندہ ہے میں جو ہوں میں آپ کو سرویسز دے رہا ہوں اوٹسائٹ پاکستان میں بیٹھا ہوں اور یوکے میں سرویسز اپنی پروائیڈ کر رہا ہوں تو ایسے بندے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے باہر کے لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ٹیکس نہیں ہوتا تو اس کے اوپر نو ٹیکس سیلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیفولٹ اکاؤنٹ یہ ہمارا کون سا اکاؤنٹ ہوگا یہ ہمارا ڈیفولٹ اکاؤنٹ ہوگا ایکسپینس کا اور ایکسپینس کے اندر جو ہے یہ ہمارا کون سا اکاؤنٹ ہو جائے گا اوڈٹ اینڈ اکاؤنٹ اینسی فیز یعنی کہ جب بھی میں ایسے انوائس کو ریکارڈ کرو گا اوٹومیٹیکلی یہ چیزیں سیلیکٹ ہو جائیں گی یہاں پہ اس سکرین پہ ہوں گے یہاں سے میں اس جو ایک سپلائر ہے اس کو ایڈ کر رہے ہیں اب یہاں پہ یہ دیاوا ہے کہ یہ کون سا آپ کا ای یو کنٹریز کے بارے میں یہاں پہ دیاوا ہے ظاہری بات ہے یہ آؤٹسائیڈ ہے اور یہاں پہ ہم اس کے اندر جو لکھ چکے ہیں اپنا پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ ہمارا ویڈ جو ہے وہ پرچیس کے اوپر زیرو ہے پرچیس سیٹنگز میں اس لیے کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارا سپلائر ہے تو اس کو پرچیس سیٹنگ کے اندر کرنا ہے ہم نے تو یہاں پہ اب آپ کو جو ہے دیاوا ہے تیجے باٹی ساری یہاں پہ اب آپ کی اور سیٹنگز آ جائیں گی وہ آپ کی کیا ہے ان وائس تھی آپ سٹینڈرڈ رکھتے ہیں بل ڈیو ڈیٹ آپ بل ڈیو ڈیٹ یہاں پہ لگتے ہیں ڈے آفٹر دا بل ڈے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہو وہ تھرٹی ڈیز آفٹر دا بل ڈے ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ ہمارا سپلائر ہے تو یہ بل ڈیٹ ہو گیا اس کی ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ اور یہ چیزیں ساری نمبر وغیرہ ہے تو یہاں سے ہم اس کی سیٹنگ کر کے جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں ہم نے نام لکھ لیا اس کی کونٹیکٹ دیٹیل ساری ایڈ کرنی ٹھیک ہو گیا وہ کس آپ کا جو ہے سپلائر کوٹ کس کوٹ کے اندر جائے گا وہ سارا کچھ کر لیا اور یہاں پہ آکے میں سیپ پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ کونٹیکٹ ہے میں نے کہا میرے پاس ایک فرضی انوائس ہے جو کہ میں کرتا ہوں اپنے جو بک کیپنگ ساریسز دیتا ہوں تو اب یہ ہمیں ایک انوائس جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر ڈالنے لگے تھے سپلائر انوائس اس کے اندر ہم نے یہ اس کی کونٹیکٹ ڈیٹیلز ایڈ کرنی تھی سب سے پہلے فرق کیا ہم نے کہ جو کمپنی کا نام ہے وہ رمیز اکاؤنٹ اینسی سرویسز ہے پھر اس انوائس پہ جو جو ڈیٹیلز لکھی نہیں تھی نام ایڈریس کونٹیکٹ نمبر ای میل ایڈریس وہ سارا کچھ ہم نے یہاں پہ لکھ ریا جو جو ہمیں ڈیٹیلز تھی اگر کوئی ویب سائٹ ہوتی تو ویب سائٹ کا لنک دے سکتے تھے اسکائب کا دے سکتے تھے یہ سارا کچھ اس کا آ گیا یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں اس کی ایڈریس جو ہے وہ سارے کا سارا آ گیا اس کے بعد یہ ایڈریس وغیرہ لکھنے کے بعد یہاں پہ میں پرچیس سیٹنگ پہ آ تھا پرچیس سیٹنگ پہ اس لیے کہ یہ بندہ میرا سپلائر ہے اگر کسٹمر ہوتا تو میں سیل سیٹنگ پہ آتا پرچیس سیٹنگ پہ آ گیا پرچیس سیٹنگ پہ آنے کے بعد دیکھیں میں نے یہاں پہ لکھا نو ٹیکس اس کی وجہ کیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں پاکستان میں یہ بھی ایک کونسپٹ ہے اور میں سرویسز دے رہا ہوں یوکے کے کلائنٹس کو تو اب یوکے کے کلائنٹس ظاہری بات ہے میری سرویسز کے اوپر کوئی بیٹھ تو پے کریں گے نہیں کیونکہ میں ان کا شہری تو ہے ہوں نہیں تو اس وجہ سے میں نے یہاں پہ نو ٹیکس سیلیکٹ کر لیا اگر میں چاہتا تو میرے پاس یہ ٹیکس انکلوزیف اور بھی آپشنز موجود ہیں تو اس کو میں نو ٹیکس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ ہے آپ کا کوڈ کہ یہ کس کوڈ کے اندر جائے گی یہ ایکسپینس ہے اور ایکسپینس کے اندر یہ کوڈ ہے دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آڈٹ اینڈ اکاونٹ اینسی کا کیونکہ آکاونٹ اینسی سرویسز دے رہا ہے تو یہاں پہ میں نے آڈٹ اینڈ اکاونٹ اینسی سرویسز کا جو ہے وہ کوڈ سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ظاہری بات ہے میری کمپنی کیونکہ ریجسٹر لیمٹ ہے نہیں کریڈٹ لیمٹ اماؤنٹ اگر میں مثال کے طور پر کوئی کریڈٹ لیمٹ ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ایک آپ سپلائر سے چیزیں خرید رہے ہیں اور اس سپلائر نے کہا ہے کہ بھئی وہ آپ کو ایک لاکھ سے زیادہ کی چیزیں نہیں دے گا تو آپ یہاں پہ کریڈٹ لیمٹ لکھ دیں گے جیسے ہی اس سپلائر کا بل آپ کے پاس ایک لاکھ ہوگا اور اس کے بعد آپ اس سے کوئی بھی چیز منگوائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم میں ریکارڈ نہیں ہو جی کہ اس کی کریڈٹ لیمٹ جو ہے وہ ایکسیڈ ہو چکی ہے اگر یہ آپ کا دوسرا ایک آپشن ہے یعنی کہ آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر سے آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں بلوک سینڈنگ انوازش یعنی کہ آپ چاہیں تو اپنی انوازش کو بلوک بھی کر سکتے ہیں اور ان بلوک بھی اس کو رکھ سکتے ہیں کہ آپ کریڈٹ لیمٹ ایکسیڈ کرنے کے بعد بھی سپلائر سے انوازش ریسیو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے وہ ہے اس کے بعد پھر یہ آپ کو ایک اور چیز دی دیا سیلز کے حوالے سے کہ کوئی ڈسکاؤنٹ ہے کرنسی آپ کی کونسی ہے ہم ابھی ڈسکاؤنٹ وغیرہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ڈال رہا ہے ٹھیک ہو گیا بیچ پیمنٹ اب بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ظاہری بات ہے اب جیسے میں ایک سپلائر ہوں میں مثال کے طور پر کوئی اپنا فرضی بینک اکاؤنٹ ڈال دیتا ڈال دیتا ہوں کوئی بھی جیسے یہاں پر میں نے دیا تو میں کام کرتا کوئی بھی فرضی انکہوں نمبر ڈال جاتا ہوں ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں اپنی ڈیٹیلز ڈیٹیلز بینک کا ایڈریس وغیرہ جو ہے وہ ڈال سکتا ھیک ہو گیا یہ چیزیں ہیں اب اس کے بعد میں یہاں پہ آکے اس کو کر دیتا ہوں سیو یہاں تک اب آپ کو کلیر ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے صرف اور صرف اس انوائز سے جو ہے ڈیٹا یہ اس کے اندر پٹ کر کے اور اپنا ایک سپلائر جو ہے وہ ایڈ کر دیو ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آکے اب میں اس کو کر دیتا ہوں سیو اب میرے پاس رمیز حسین اکاؤنٹ اینسی سرویسز کے نام سے ایک بندہ جو ہے وہ بن گیا ہے ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں یہاں پہ اب مجھے انوائز ریکارڈ کرنی ہے میں یہاں پہ آتا ہوں رمیز یہ آ رہا ہے میرے پاس رمیز اکاؤنٹ اینسی سرویسز ٹھیک ہے یہ دو تین دفعہ میرا نام اس لیے آپ کو لکھا منا در آ رہا ہے کیونکہ میں نے اپنے ایمیل ایڈریسز وغیرہ اٹیج کی ہیں نا لوگوں کے ساتھ تو اس لیے یہ اب آگئی اکاؤنٹ اینسی سرویسز اب اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے 12 جلائے اوٹومیٹکلی اس کی جو پیمنٹ ڈیٹ بنی ہے وہ کیا بنی ہے 30 ڈیس آفٹر ریفرنس میں کیا آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا ریفرنس میں انوائز نمبر آئے گا اس کا انوائز نمبر کیا ہے یہ رہا اس کی یہ اس کا انوائز نمبر آیا یہاں پہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ انوائز اٹیج کرنی ہے یہاں پہ میں اٹیج پہ جاؤں گا اپلوٹ فائلز پہ جاؤں گا ڈیسک ٹاپ پہ جاتا ہوں اور یہ انوائز جو ہے یہاں سے میں نے ڈیسک ٹاپ پہ رکھی بھی تھی اس انوائز کو میں نے اٹیج کروا دیا ٹھیک ہو گیا انوائز اٹیج ہو گئی اب میں آ جاتا ہوں اس انوائز پہ اس انوائز کا ٹوٹل کیا ہے 480 پاؤنڈ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈیٹی پاؤنڈ ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اوٹومیٹیکلی یہ نو ٹیکس آ رہا ہے کیوں کیوں کہ میں نے اوٹومیٹیکلی جب اس انوائز کو ریپورٹ کیا تھا یہاں پہ ڈیو ٹیکس لکھ دیا تھا اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ڈسکریپشن ہے جی بک بک کیپنگ بک کیپنگ سروسز یہ دے رہے ہیں کونٹیٹی ایک ہے ٹھیک ہو گیا اب جیسے ہی دیکھیں میں نے اس کے اندر بک کیپنگ سروسز ہم پروائیٹ کر رہے ہیں ڈسکریپشن میں لکھ دیا کونٹیٹی ایک ہے اب جیسے ہی میں نے یہ سیلیکٹ کیا آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی وہ 401 کوڈ کے اندر چلا گیا یہاں سے اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور آٹومیٹیکلی وہ اس کوڈ میں چلا گیا یونٹ پرائیس ہم دیکھ لیں دیں کتنے کی انوائز ہے یہاں پہ فور ایٹی کی آ رہی ہے تو ادھر ہم دیکھ دیتے ہیں فور ایٹی یہاں پہ آگے چلے گاتے ہیں ریجن اور ڈپارٹمنٹ چاہے تو سیلیکٹ کر سکتے ہیں چاہے تو نہ بھی سیلیکٹ کریں پشلی انوائز میں سیلیکٹ کیا تھا تو اس میں سیلیکٹ نہیں جاتے اور اس انوائز کو جو ہے یہاں سے ہم اپروو کروا دیتے ہیں اب یہاں پہ بل اپرووڈ ہو گیا یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم آ کے بلس کپلی میں آ جاتے ہیں اور اس سے بھی پہلے آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ ڈیٹیلز ایڈ کی تھی تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اب ساری کونٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں یہ آ رہیا ہے یہ دیکھیں یہ ساری جو بھی میں نے کونٹیکٹس ڈیٹیلز ایڈ کی تھی اس بندے کی اپنے جوہی دیٹیلز کئی یہاں پہ آ رہی ہیں یہاں پہ بینک آکاؤنٹ نمبر آ رہا ہے وہاںhof ڈیٹیلز آ رہا ہے تھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں یہاں پہ لائے جو ڈان ہو گیا يہ اب ہم نے ایک نیوست مکڑس سپلائر کٹ کر کر کے اوقع جو ہے وہ انگوائس ریکارڈ کر دی یہاں پہ ہم آجاتے ہیں اور بیل ٹوپے میں آجاتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک انگوائس جنریٹ ہو گئی ہے ٹھوٹی ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آپ کی جو ہے کریٹنگ اب بیل تھا جو کہ آپ بیل جنریٹ کر رہے تھے اس کے اندر ہم نے ایکزسٹنگ سپلایر بھی ہی آپ کا ایڈ کر دیا اس میں دو پوائنٹس تھے ایک آپ کا تھا ایکزسٹنگ ایکزسٹنگ سپلایر اور ایک آپ کا تھا جو کہ آپ نے نیو سپلایر جو کہ آپ کا نیا سپلایر تھا آپ نے اس سپلایر کو ایڈ بھی کیا اور پھر اس کی انوائس ریکارڈ بھی کی جب ہم آپ کے آجاتے ہیں ریپیٹنگ بلز کے اندر ٹھیک ہے ریپیٹنگ بلز اور کریڈٹ نوٹس کو ہم آج پڑھیں گے اب ریپیٹنگ بلز کے اوپر آ رہا آتے ہیں جیسے کہ دیکھیں بات ہوئی تھی کہ ریپیٹنگ انوائس کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کسٹمر انوائس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ ریپیٹنگ انوائس ہوتی ہیں کہ کچھ کسٹمر کو ہم ہر منت انوائس دیجھتے ہیں اسی طریقے سے کچھ سپلایر بھی ایسے ہو سکتے ہیں جن سے ہم ہر مہینے یا ہر کوارٹر بعد ہمیں بلز ملنا ہو تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ریپیٹنگ میں اب جب ہم یہاں ریپیٹنگ میں آئے تو زیرو کے اندر آل ریڈی جو ہے یہ کچھ آپ کی جو ہے بلز ہیں جو کہ آٹومیٹیکلی ریپیٹ ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ بلز آپ دیکھیں آگے لکھا ہے سیو ایس ڈرافٹ سیو ایس ڈرافٹ یعنی کہ کچھ بلز ڈرافٹ میں سے ہو جاتے ہیں کچھ اگزیمپل کھول کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایک اپنا نیا ریپیٹنگ جو ہے وہ بناتے ہیں لیکن سپوز یہاں سے ڈیرو پہ آیا جاتے ہیں اب ڈیرو کیا کہہ رہا ہے ڈیرو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں ہر ڈیارہ جولائے کو بل کرے گا ٹھیک ہے ڈیو ڈیٹ ہے ڈیرو آفٹر ڈیٹ یعنی جس ڈیٹ کو یہ ڈیٹ کو یہ پی بھی ہو جائے گا ڈنڈنگ ڈیٹ ڈیٹ کیسے ہمیں ڈیرو کی سبسکرپشن پر چیز کی ہوئی آنا تو اس کا بل تو ہمیں ہر منت آنا ہی آنا ہے اور ہم نے ہر منت پے کرنا ہی کرنا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ہر منت میں جا کے ڈیرو کی جو ہے وہ بل ریکارڈ کریں تو ہمیں پتا ہے کہ ڈیرو کا بل آنا ہے اور پر منت اتنا ہی بل آنا ہے تو ہم نے آرٹومیٹیکلی اس کو جو ہے ایک آپ کا یہاں پہ رکھ دیا ہوا ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ حرمت خود با خود جو ہے وہ بل ریکارڈ ہو جایا کرے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک ہو گیا آپ کا دیکھیں یہ منتھلی سبسکرپشن ہے اس کی یہ آ رہی ہے اب اس کے اندر ایک تو آپ کا ایسا بل ہو گیا جو کہ آپ نے ریپیٹنگ کے اوپر لگایا ہے زیرو نے آٹومیٹیکلی لیٹس سپوز اب آپ لوگ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اب اپنی ایک ریپیٹنگ بنا دیمیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ آکے نیو ریپیٹنگ بل پہ کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نیو ریپیٹنگ بل پہ میں نے کلک کر دیا اب میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہو ہر منتھ باد ہو یہاں پہ کہتا ہوں ہر کو یہ سیم جیسے ہم نے کسٹمر کا کیا تھا نا اسی طریقے سے تو میں آپ کو ایک ایک جنپل سے سمجھا ہوں میں کہتا ہوں ہر کورٹر بعد ہو جائے ٹھیک ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ہے بارہ جولائے یعنی کہ اگلی نوائس کب کریٹ ہوگی بارہ اکتوبر کو ڈیو ڈیٹ ہم اس کی کر دیتے ہیں لیٹ سپوز فیفٹین آفٹر ڈا بل ڈیٹ یعنی جب ہمیں بل ریسی وہ اس کے پندرہ دن بات جو ہے وہ اس کی ڈیو ڈیٹ ہو ٹھیک ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آٹو اپرووڈ ہو یا سیو ایس گراف میں سے ہم اسے اپرووڈ کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بل آیا کہاں سے یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بل ہمیں آیا ہے بیری بھی اسے ٹھیک ہے ریفرنس میں ہم اس کی لکھ دیتے ہیں کوٹرلی سبسکرپشن یعنی کہ یہ جو کوٹرلی میں سبسکرپشن ہم نے کوئی اس کی پرچیس کیوئی ہے اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آئیٹم ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں ہم اس کی کیا لکھتے ہیں جی سبسکرپشن کی کوٹرلی اچھا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا لیٹس اپ پوچھ کہ یہاں پہ آپ ہر منت ڈسکرپشن میں ٹائم پیریٹ خود سے لکھیں تو آپ اس ان وائس کو ڈرافٹ میں سیف کروا سکتے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ ان وائس ڈرافٹ میں چلی جائیے اور پھر آپ ڈرافٹ کو اپن کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ پیریٹ خود سے دوبارہ سے چینج کر سکتے ہیں ڈسکرپشن ہم کہتے ہیں ایک آج ہے ڈسکرپشن تو ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ڈسکرپشن 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 ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی ون فیفٹی ہے اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں اکاؤنٹ خود بخود سیلیکٹ نہیں ہوا کیوں کیونکہ میں نے اس سپلائر کے اگینسٹ جو ہے یہ منشن نہیں کیا ہوا کہ اس سپلائر کا ایکسپینس کس کوڈ کے اندر آٹومیٹیکلی جائے گا اگر میں یہاں سے کوئی سروس بغیرہ پرچیز کرتا ہوں تو ظاہر ہے وہ سروس وہ پروڈکٹ یا وہ سروس جس بھی کوڈ کے اگینسٹ ہے تو اس کا کوڈ آٹومیٹیکلی یہاں پہ آ جائے گا اب میں نے کوئی سروس یا پروڈکٹ نہیں بھی تو اب ایک ایکسپینس کر رہا ہوں میں اس کے لیے مجھے یہاں سے ایکسپینس سیلیکٹ کرنا پڑے گا دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں کنسلٹنگ آ رہا ہے میرے پاس کنسلٹنگ کو میں نے سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ رہا ہے کنسلٹنگ کے اوپر ویٹ نہیں ہے یہاں پہ آ جاتے ہیں ہم اپنے اکاؤنٹس میں اکاؤنٹس میں آ کے چارٹ آف اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس میں آنے کے بعد یہ کنسلٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے چارجز ہیں یہہو سے ایکس ایکسکو تیکس ایکسکلوسیف کرنا پڑا ہی ہے یہ دیکھیں چارٹ آف اکاؤنٹ آجاتے ہیں وہ نہیں آتا ہے کہا ہے واہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ بینجانک اور بیٹھے کے لئے ٹوانٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ہوگا ٹوانٹی پرسنٹ یا ہم آتے ہیں یہاں سے آ کے ہم اس کا ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ select کر لیتے ہیں یا آپ کا ٹوانٹی پرسنٹ سوبرہ ہے اور یہاں پہ بالکotal ٹوٹل ون ففٹی ویٹھ تھرٹی اور ٹوٹل انوائس آپ کی ون ایٹی ہی ہو گئی یہاں پہ آکے میں اس کو دیکھیں یہاں پہ پہلے ویٹھ جیرو کیوں آ رہا تھا یہاں سے نو ویٹھ سیلیکٹ ہو گا تھا میں نے لاسٹ انوائس نوائیٹ پہ ریپورٹ کی ہے تو نو ویٹھ آ رہا تھا یہاں سے آپ نے ٹیکس ایکسکلوسیف کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے کنسلٹنگ سیلیکٹ کیا ہے تو آپ نے چارٹ آف اکاؤنٹ میں آ کے دیکھ لینا ہے کہ جو ہماری بھوک آف اکاؤنٹس بنی گئی ہے اس کے اندر کنسلٹنگ کے اوپر جو ہے وہ کتنا ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے تو یہاں سے آپ نے ٹیکس ایکسکلوسیف سیلیکٹ کر کے ٹونٹی پرسنٹ سیلیکٹ کر لینا ہے تو یہ آپ کے پاس اماؤنٹ آ گئی اب اس کو یہاں سے ہم کر لیتے ہیں سیف اب یہ ہماری ریپیٹنگ انوائس جو ہے وہ بن گئی ہے ایک الگ سے دیکھیں بیریگریو کی کورٹرلی کنسلٹنگ چیز کے نام سے ہر تین منت بعد ریپیٹ ہوگی ایبری تری منتھ کورٹرلی ہے نیکسٹ ریٹ اس کی بارہ اکوبر ہے اور یہ آٹو اپرووڈ ہے یعنی کہ یہ آٹو اپرووڈ ہوئی ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں آپ کا ریپیٹنگ بلز بھی آپ کا ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں اپنے نیکس لاسٹ ٹاپک کے اوپر کریڈٹ نوٹس کے اوپر کہ ہم اپنے کریڈٹ نوٹس کس طریقے سے کرتے ہیں آ جائے یہاں پہ یہاں پہ اب آپ کے پاس آپ ڈیش بورڈ میں چلے جائے آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دیتا ہوں ڈیش بورڈ میں جانے کے بعد بزنس میں یہاں پہ آپ کلک کر کے جو ہے ادھر کلک کر کے بل پہ جا کے بھی وہاں سے کرسکتے ہیں ریز یہاں پہ آپ آ جائیں بلز ٹو پے میں آ جائیں بلز ٹو پے میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ نیو کریڈٹ نوٹ سیلیکٹ کر گئے گے یہ نیو کریڈٹ نوٹ آ رہا اب لیٹس سپوز ہم یہ کہتے ہیں ایک ایگزیمپل لے کے چلتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو انوائس ریکارڈ کیا نا یہ والی یہ والی انوائس جو ہے نا یہ والی انوائس سو ور ریکارڈ ہو گئی ہے اور اس کے اندر ہندر پاؤنٹ سے یہ انوائس اوبر ریکارڈ ہو گئی ہے اب اس کے اگینسٹ کریڈٹ نوٹ جو ہے وہ ریس کرنا ہے تو اب اس کے اگینسٹ جو کریڈٹ نوٹ آئے گا وہ کہاں سے آیا ہے لیٹس سپوز وہ آیا ہے ڈمیز اکاؤنٹ ڈنسی سرویسز سے ٹھیک ہے ریفرنس نمبر کیا ہے اس کا کریڈٹ نوٹ جو بھی ہوگا کریڈٹ نوٹ لات سپوز کہہ لیتے ہیں جو یہ اس کا کریڈٹ نوٹ ہے یہ اس کا کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جو کریڈٹ نوٹ ہے وہ یہاں پہ آپ اس کو اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے ڈسکریپشن میں اس کا کیا آئے گا جی اوہر چارج بک کیپنگ سرویسز یہاں پہ کوئنٹیٹی ایک ہے اور جو پرائیس ہے وہ ہم نے لکھ لی ہے ہنڈرڈ ٹھیک ہو گیا اور یہ کس میں چار جو رہی ہے ظاہری بات ہے یہ اس کا کوڈ ہے اسی کے اندر چارج ہوگی ویٹ اس کے اوپر نہیں ہے ہم اس کو جو ہے وہ آپ کا کیا کریں گے اپروڈ کر دیں گے یہ یہاں پہ آپ کا اپروڈ پہ جب ہم نے کلک کیا تو اب وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو ہنڈرڈ ڈالر ہے ہنڈرڈ جو یہ کریڈٹ ہے ہنڈرڈ آپ نے کس طریقے سے جو ہے اس کو ریکارٹ کرنا ہے یہ انوائس ریکارڈ ہوئی تھی اس کی اگینسٹ ہم نے اماؤنٹ کو جو ہے وہ کریڈٹ کرنا ہے اگر آپ آل ریڈی بل پے کر چکے ہیں اگر اس کسٹمر کو جیسے مثال کے طور پہ میں چار سو اسی پاؤنڈ کا بل کیا اور چار سو اسی پاؤنڈ مجھے ریسیف بھی ہو گئے اب جب میں ہنڈرڈ پاؤنڈ کا کریڈٹ نوٹ دے جوں گا تو ان کے پاس دو آپشنز ہیں کہ یا تو وہ اس کریڈٹ نوٹ کو میری پچھلی انوائس میں سے ڈیڈکٹ کر لیں یا کیش ریفنڈ پہ کلک کر دیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے ہنڈرڈ پاؤنڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جائے اس کو تو ایلوکیٹ یہاں پہ اب یہ ایلوکیٹ کریڈٹ میں چلا گیا تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اب جب میں اس انوائس کے اوپر یہاں پہ کلک کر دوں گا تو آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے شو رہا ہے یہ ایس انوائس کا جو ٹوٹل ڈído ہے وہ پور ایٹی نہیں یہ ایٹی آ رہا ہے مینس کہ آپ کو جنریٹ کر سکتے ہیں اورزے میریٹ نوٹ کو جو ہے وہ جنریٹ کرکے آپ چاہے تو بھی کروا سکتے ہیں جو کہ existing bill ابھی ڈیو ہو اس کے ساتھ یا آپ اس کو refund میں بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے already supplier کو pay کر دیا تو آپ refund پہ click کریں گے تو پھر وہ آپ کا credit note ایسے ہی stand ہو جائے گا اور آپ پھر اس supplier سے جو ہے وہ پیسے receive کر کے اس credit note کو جو ہے وہ close کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا credit note تھا آج ہیں جی ایک اور last اپنی example جو ہے وہ کر لیتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں ڈالسٹو پہ میں اب آپ کا نیو credit note یہاں پہ اگرمپل لے لیتے ہیں اس کو ایک ہی آپ کے پاس آگئی reference کے اندر آپ اس میں credit note جو بھی آپ کا credit note ہے جو بھی credit note نمبر ہوگا وہ لکھ سکتے ہیں credit note یہاں پہ attach کر سکتے ہیں آپ کو اوہ چارج سرویسز یہ سرویسز کو چارج کیا ہے لیت سپوز وہ ہنڈرڈ نہیں تھی 150 کی ہی تو ہنڈرڈ پاؤنڈ کا credit note بھیج دیا اس نے ثری ایٹی پاؤنڈ اب سمجھے pay بھی کر دی ہوں ہیں تو یہ ففتی کی ایک اور اب یہ record ہو رہا ہے credit note اس کو جو ہے وہ approve کر دیتے ہیں اس credit note کو اب جب یہ approve ہو گیا تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے اب لیٹ سپوز کہ بھئی اس کی ثری ایٹی پاؤنڈ جو ہے وہ pay کر چکے تو اس کو cash refund میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے cash refund کے اندر آ کے جو ہے اس کی date select کر لیتے ہیں اب وہاں پہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ جو cash refund ہے یہ آپ کا کہاں پہ اب آ رہا ہے ظاہری بات ہے یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں یہ ہمارا business bank account کے اندر آ رہا ہے reference اس کا جو ہے ہم دکھ لیتے ہیں کہ credit note four four آ رہا ہے اور یہ amount جو ہے یہ 50 آ رہی ہے اور ہم اس کو allocate credit کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہے آپ کا credit جو ہے وہ allocate ہو جائے گا یہ 50 pounds کا ہم ہم نے کر لیا تھا اور آج ہم نے یہ portion جو ہے اپنا start کرنا سب سے پہلے ہمارا portion ہے purchase order settings اچھا اچھا سب لوگ جو ہے یہاں پہ آکے اور اپنی settings میں آ جائیے settings میں آنے کے بعد اسی طریقے سے invoice setting پہ آ جائیے جب آپ یہاں invoice setting پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں default setting میں اور کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم نے پہلے بھی یہ دیکھی تھی یہ purchase order کا prefix ہے یعنی purchase order آپ کا شروع ہوگا پی او سے اور اس کا next number ہے آپ کا 7 purchase order number پہلے ہی آپ کے جنرے تو یہ آپ purchase ایڈٹ میں کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جو draft purchase order کا title ہے وہ آپ purchase order لکھا آئے گا اور جو purchase order کا title ہے وہ purchase order لکھا نظر آئے گا یہ اس کے بارے میں جو ہے ہم نے پہلے بھی detail کے اندر بات کی دیکھیں دیکھیں تو یہ purchase order order پہ آپ یہاں پہ آجائے dashboard میں آنے کے بعد یہاں business میں آجائے اور یہاں پہ آکے آپ purchase order میں آجائے آپ سب لوگ اس screen کے اوپر آگئے ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے ہی جو ہے یہ آپ کے کچھ purchase orders ہیں سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ purchase order ہوتا چاہے purchase order یہ ہوتا ہے جو کہ ایک customer اپنے supplier کو بھیجتا ہے کہ اسے یہ چیزیں جو ہیں اس کو purchase order کہتے ہیں ایک customer ہوں میرا business ہے جیسے کہ ہم نے کہا ہمارا business ہماری company let's suppose abc furniture کو let's suppose اس کی بات کر لیتے ہیں dimple warehouse کو ہماری company dimple warehouse کو جو ہے order letter جائی کرتی ہے اس کو purchase order بھی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہے وہ چاہیے تو اس کو purchase order کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ purchase order create کس طریقے سے کرتے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کچھ purchase order دیئے میں ہے ہم انہی میں سے کسی کو کھول کے دیکھ کھانٹی آپ ریفرنس میں کچھ بھی ریفرنس لکھ سکتے ہیں ریفرنس آپ کا ہو سکتا ہے لیٹس سپوس کہ آپ نے کسٹمر کے لیے بنایا ہے آپ کسٹمر کوئی بھی دوسری information چاہے تو وہ بھی آپ اپنے حساب سے ریفرنس کے اندر جو ہے وہ کو لکھ سکتے ہیں کسی طریقے سے اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کی سٹینڈر رہنے دیں یہ آپ کا جو ہے وہ بنا رہا ہے یہاں پہ آپ کا ٹیکس آ رہا ہے اس کو آپ چاہے تو جیسے میں نے بتایا ہے اس کو آپ ٹیکس ایکس کلوسیوز دیں تو یہ آپ کا ٹیکس ایکس کلوسیوز جائے گا یہ آپ کا ٹیکس ایکس کلوسیوز گیا یعنی کہ یہ آپ کی اماؤ آ رہی اور نیچے ٹیکس الگ کلکولیٹ کیا گیا جب میں ایسے ٹیکس انکلوسیوز پروں گا تو یہ آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ ہوگی اور اس ٹوٹل اماؤنٹ کے اندر شامل ہوگا ٹھیک ہوگیا تو یہ اب آپ کا ایک پرچیز آرڈر بناوا ہے اور یہ آپ کا درافٹ کے اندر پرچیز آرڈر جو ہے وہ پڑھا ہے اب اس کے اندر ہم کیا کام کرتے ہیں ہم یہ کام کرتے سب سے پہلے اس پرچیز آرڈر کو جو ہے ہم یہ درافٹ پڑھا آیا اور یہ ہم جا کے اس کو سیو اینڈ سم میٹ اور اپرو میں کر دیتے اس سے پہلے میں یہاں پہ آپ کی ایک دوپلی کے سکرین اوپن کرنے تا ہوں دوپلی سکرین اوپن کر کے یہاں پہ ہم پرچیز آرڈر کے اندر آ گئے یہ ہم پرچیز آرڈر کے اندر یہاں پہ آگئے ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں درافٹ کے اندر ایک پرچیز آرڈر اس ٹائم پڑھا ہو میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو سیو سم تو آپ یہ دیکھیں اب ڈرافٹ میں میرے پاس zero اور ایک آ چکا ہے اور یہاں پہ مجھے وہ اس سکرین کے اوپر لے کے آگیا ایک پرچیز آرڈر پڑھا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ میں اس پرچیز آرڈر کو اوپن کر لیتا ہوں یہ پرچیز آرڈر میں ایک پڑھا ہے اور اپروو میں پانچ پڑھے رہے تو اب یہاں سے میں اس کو اپروو کر دیتا ہوں میں نے اس کو اپروو کر دیا اور اب آپ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو اپروو کیا تو میرے پاس یہاں پہ آر ہے مارک ایز بیلڈ اب اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں جب میں اس سکرم پہ آیا یہاں پہ آکے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ ریپریس کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں اویٹنگ فور اپروو وال میں زیرو آگیا ہے اور اپروو میں سکس آگیا ہے یہ ٹوٹل چھے اپروو ہے جس میں سے ابھی ابھی ہم نے دیمپل ویر ہاؤس کا بل اپروو کیا ہے یہاں پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں جب میں اس پرچیز آرڈر کے اوپر آیا ہوں تو وہ میرے سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں اس کو مارک ایز بیلڈ کرنا چاہتا ہوں یا نہیں کرنا چاہتا مارک ایز کے اندر کب کریں گے لیت سپوز ایک سیمپل ایگزمپل سے سمجھتے تاکہ کونسرٹ بھی آپ کو clear ہو جائے اور یہ چیز بھی سمجھ جاتا ہے ہماری کمپنی ہیں ڈیمو کمپنی ہماری ڈیمپل ویر ہاؤس کو ایک پرچیز آرڈر بھیجا جس کے اندر اس چاہیے اور ان کا ریٹ بھی لکھ بھیج دیا ہمارا جو ڈیمپل ویر ہاؤس سے ڈسکس ہوا تھا کہ ہم اس ریٹ کے اوپر آپ سے چیز کریں گے ہم نے دیمپل ویر ہاؤس کو پرچیز آرڈر بھیج دیمپل ویر ہاؤس نے پرچیز آرڈر ریسیب کر ہو جائے یہ ہمارا سٹور ہے یہ ہمارا نمبر ہے کیونکہ زائر ہے ساری چیز ہیں تو یہ ساری چیز اوریجنل اسی طریقے سے وغیر لکھا ہوگا دیمپل ویر ہاؤس کمپنی جو ہے وہ پرچیز آرڈر دیکھے گی یہ سارے ڈیلیوری ریٹ دیکھے گی کس چاہیے گولپ وال وائٹ سنگل ہمیں دس چاہیے یہ چیزیں چاہیے اب یہ ساری چیزیں چیزیں جو ہے وہ پیک کرنے کے بعد ہمیں ایڈریس پر بھیج ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے دیمپل ویر ہاؤس سے یہ چیزیں ریشیو کرنی اب جب یہ چیزیں ہمیں ریشیو ہوئیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک پرچیز آرڈر آ گیا جو ہم نے ان لوگوں کو بھیجا تھا ہم نے دیکھ لیا اپنے پرچیز آرڈر سے کہ ہم نے دیمپل ویر ہاؤس کو اتنی چیزیں کہیں تھی اور اس ریٹ کے اوپر کہیں تھی تو جو دیمپل ویر ہاؤس نے ہمیں سمان بھیجا ہے اور سمان کے ساتھ جو ان وائس بھیجی ہے وہ ان وائس ہمارے پرچیز آرڈر سے اور سمان ہمارے پرچیز آرڈر سے میچ کرتا ہے ہم نے چیک کر لی اور دیکھ لیا کہ ڈیمپل ویر ہاؤس نے ہمیں اتنے کی ہی بھیجی ہے اور ایسے ہی بھیجی ہے اب یہاں پہ ریفرنس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈیمپل ویر ہاؤس کا جو ہے ان وائس بھی ان نے بھیج یہاں پہ ہم ریفرنس کے اندر اس کا ان وائس نمبر جو ہے یہاں پہ ہم ایڈیٹ کر سکتے ان وائس نمبر اور پھر اس کو جو ہے ہم مارک ایس بیلڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم نے اس مارک بیلڈ کر دیا جب میں نے اس کو مارک بیل کیا تو اس نے کہا کہ آپ کیا کرنا ہوں اب یہ کیا ہوا کہ یہ والا جو پرچیز آرڈر ہے یہ میرا کیا ہو گیا مارک بیلڈ ہو گیا ہے اب میں دوبارہ سے یہ مارک بیلڈ کے اندر چلا گیا اس کو میں نے کیا کیا درافٹ کے اندر سیو کر دیا ہے اب یہاں سے اس کو میں کر دوں گا تو میرے پاس یہ کیا ہو جائے گا آپ کی پرچیز انوائس آرٹومیٹیکلی ریکارڈ ہو جائے گی جیسے یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم آکے آپ کے پرچیز آرڈرز میں آتے ہیں یہ ہمارے پاس پرچیز آرڈرز آگئے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس بیلڈ کے اندر آرہا ہے کہ اس کا سٹیٹس بیلڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہ دو ہمارے پاس آب آٹومیٹیکلی بیلڈ ہو چکے ہیں یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اور اب میں اس کو اپروو کر دیتا ہوں اب جب میں اسے اپروو کر اندر ڈال لیتے ہیں لیت سپووز کہ ہم نے اب جب ہم اس کو اپروو کر رہے ہیں تو اپروو کرنے کے لیے ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کی ڈیو ڈیٹ کی ہم نے اس پی اپ کرنا ہے ہم اس کے ساتھ تھا ہم نے اپروو کر دیتا ہوں تو اب میرے پاس یہ والی ان وائز جو ہے میرے پاس bill آپ کا approved ہو چکا ہے میرے پاس یہ bill یہ approved ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اپنا یہاں سے جب آپ کے bills کے اندر آؤں گا bills to pay میں ادھر سے تو آپ یہ دیکھیں کہ dimple warehouse کا میرے پاس یہاں پہ bills to pay میں آ گیا اب میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے یہ ایک concept بتا دیتا ہوں purchase order کا کیا concept ہے جو ساری میں نے بھی آپ کو story بتائی ہے کہ کس طریقے سے آپ create کرتے ہیں اور ہمارے پاس automatically zero کے اندر کچھ purchase orders آئے گئے تھے پرچیز orders میں دوبارہ سے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس all کے اندر یہ والا میرے پاس build آ رہا ہے یہ میرے پاس approved میں آ رہا ہے اب بھی تک یا نہیں کہ یہ پرچیز order جو ہیں وہ build نہیں ہوئے ہیں آئے ہم ان میں سے ایک purchase order کھولتے ہیں میں نے پرچیز order open کیا اب آپ دیکھیں جب آپ اس کو print کریں گے تو یہ آپ کے پاس print میں دیکھیں کس طریقے سے show ہوگا اور اس کو آپ open کر لیجے یہ دیکھیں یہ شو ہو رہا ہے purchase order کے نام سے اگر یہ draft کے اندر save ہوتا تو یہ پہ draft purchase order لکھا ہو گیا وہ چیزیں جو ہم نے وہاں پہ اپنی setting کی تھی جب purchase order ہو تو وہ purchase order کے نام سے لکھائے اور جب draft purchase order ہو تو یہاں پہ purchase order کے نام سے آپ کو show ہو جائے گا اب آپ کا purchase order میں steps کتنے involved ہیں سب سے پہلے اب اس کے steps دیکھ لیتے step number one کے for example ہماری demo company ہے ہماری demo company ہے جو ہے کیا کام کیا ہماری demo company میں کوئی بھی purchase order بیجا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے اور اس address کے اوپر جو ہے وہ چاہیے جو آپ کی ای بی سی furniture ہے اس کو یہ purchase order اس طریقے سے مل گیا اس نے دیکھا purchase order اس نے کہا ٹھیک ہے انہیں coffee table چاہیے for coffee ایک اس کے بعد انہوں نے پرچیز اپنی invoice کے ساتھ آپ کے warehouse کے اندر سمان پہنچا دیا آپ نے اپنے warehouse میں سمان کو چیک کیا purchase order سے invoice کو match کیا amount same ہے جو چیزیں منگوائی تھی وہی description لکھی ہے اس کی invoice کے پر جو purchase order میں لکھی ہے اپنے purchase order سے جو سمان چیک کیا کہ سمان ہوئی آیا جب آپ نے سب کچھ چیک کر لیا تو آپ نے اس purchase order کو mark as build کر دیا اب جب آپ اسے mark as build کریں گے تو دو option ہوں گے یا تو آپ اسے draft کے اندر save کر لیں اور اسے جب تک آپ اسے approve پورا ایک comment تھا کہ کس طریقے سے process ہے آپ purchase order کا پورا process ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم purchase order کو create کرتے ہیں اور send کرتے ہیں اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اب جیسے آپ کو پتائیں کہ ہم purchase order کو جو وہ کیا کر سکتے ہیں direct send بھی کر سکتے ہیں let's suppose یہ purchase order ہے اور اس purchase order کو direct ہم اپنے email address پر send کر لیتے ہیں let's suppose ایک example یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پیج جب میں کیونکہ purchase order send کرنے کے دو طریقے ہیں نا یا تو purchase order save کریں save order دیکھیں یہ purchase order جو ہے اب ہم لوگوں کو مل چکا ہے یہ purchase order جو آپ کا supplier ہوگا وہ یہ purchase order کو attach purchase order کھول کے یہ دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ directly اس کو send بھی کر سکتا ہے hopefully کہ آپ کو purchase order کا concept clear ہو گیا ہوگا تو on پہ پہ کلک کر دیتے ہے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ہوا اس طریقے سے ہے کہ میرے پاس جو ہے یہ option آگئی اور آپ کے پاس سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن اب اس سکرین کے اقضر آپ کو یہ نظر وں بات ہے اب کیونکہ یہ ہماری ڈیمو کمپنی ہے اور اس کے اندر کچھ کونٹیکٹ سیگ ہوئے ہیں لیکن سارے کے سارے کونٹیکٹ کے بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں ڈلی ہوئی کچھ کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ڈلی نہیں ہے کچھ کی نہیں ڈلی رہے ان کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل نہیں آ دی جب بینک کے پاس یہ انفرمیشن جائے گی تو ظاہری بات ہے بینک آپ کی پیش 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 نہیں کر سکے گا کیونکہ پتہ ہی نہیں کچھ کیا تو آپ دیکھیں اس capital cap کی financial details لکھی آ رہی ہے اس کے بعد اس طریقے سے ہمارے پاس ایک dimple warehouse دیا ہوئے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور dimple warehouse لکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس dimple warehouse کا جو ہے کوئی بھی financial details جو وہ یہاں یہاں پہ ہم جاتے ہیں edit پہ اب دیکھیں edit پہ ہم جب جائیں گے تو یہاں پہ آپ financial details کا column دیا ہے یہاں پہ دیکھیں ہم financial details کے اوپر آئیں گے اور financial details پہ آکے ہم اس کی جو ہے وہ bank account بغیرہ جو ہے وہ جو پیس transfer کر اس کو credit کر دے گا اب یہاں پہ میرے پاس bank account آرہا کہ کس bank account سے payment کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میرے پاس وہ account آرہے ہوں یہاں پہ supplier batch payment supplier payments اور یہاں پہ آکے ہم make payment کے اوپر ہم نے click کر دیا اب جب ہم نے یہاں پہ آکے make payment کے اوپر click کیا تو ہماری batch payment ہو چکی ہے آپ یہ دیکھیں یہ 984 pounds کی batch payment ہے اب اس کو ہم print بھی کر سکتے ہیں یہ print اور یہ دیکھیں یہ ہمیں اس طریقے سے ہماری batch payment show ہو رہی ہے اس کو چاہیں تو print بھی کر سکتے یہاں پہ اب ہم آئیں تو اب ہم یہاں پہ آکے options میں آکے اس بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو ہم آکے remove redo بھی کر سکتے ہیں اب ہم یہاں سے کام کرتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ سنڈ ریمیٹنس کے جو ہے وہ کلک کر دیتے اور یہ سارے کا سارا کیا ہے یہ unreconciled ہے unreconciled سے مراد یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ہم نے بیش پیمنٹ کر دی ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ جو بیش پیمنٹ کر رہے ہیں کس کس ان وائش کے گینس کر رہے ہیں وہ جب ہم اپنا بیش دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کس طریقے سے we can sign کر سکتے ہیں اب یہ پہ آکے ہم اس کو send remittance بھی کلک کر سکتے ہیں یہ اگر ہم آئے تو ہم ادھر کلک کریں اس کے اوپر تو دیکھیں یہ اس کی ایک الگ سے بیش پیمنٹ آ رہی ہے یہ والی ہم چاہیں تو ہم اس بیش پیمنٹ کو جو ہے الگ الگ کر کے بھی وہ کر سکتے ہیں اور کمبائن کر کے بھی کر سکتے ہیں آپ اس بیش پیمنٹ کا پرنٹ جیسے میں نے یہ رمیز اکاؤنٹ سی 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 بیش پیمنٹ نکال ہے آپ ہر سپلایر کا الگ الگ بیش پیمنٹ پرنٹ نکال کے ان کی بیش پیمنٹ ان کو ایمیل بھی کر سکتے ہیں یعنی اب یہاں پہ آکے ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ادھر آکے ہم اس کے اوپر پر کلک کر دیتے ہیں اب جب ہم نے سینڈ ریمیٹنس پہ کلک کیا تو آپ یہ دیکھیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ایمیل ایڈریس بھی ڈال ڈی کم ادھر آپ کا ڈال دیتے ہیں info at jimple dot com یہ ہم نے جو ہے آپ کے ایمیل ایڈریس ان کے ڈال دی گئے اور جب آپ ان کو سینڈ کریں گے ریمیٹنس تھی یوز وینڈنگ تھی یہاں پہ آپ اس کو سٹینڈرڈ کرنے تھی کو ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو جب یہاں پہ سینڈ پہ کلک کریں گے تو کیا کام ہوگا کہ automatically یہ جس بھی کسٹمر کی ہے اس کے پاس چلی جائے دیکھیں ہم اس کو سینڈ کرتے ہیں اور یہ سینڈ ہو گئی اب یہاں پہ ہم اپنے ایمیل ایڈریس کے اوپر آ رہا تھے کیونکہ رمیز اکاؤنٹ نسی کے لیے جو ہے یہ ہمارے پاس آگئی ٹھیک ہوگیا اب یہ دیکھیں میرے پاس جو ایمیل آئی ہے صرف میری انوائس کی آئی ہے میں نے 300 سی پاؤنڈ لینے سے میرے پاس میری انوائس کی آئی اور بیش پیمنٹ دیکھیں جو مجھے شو ہوئی ہے وہ مجھے یہ بیش پیمنٹ شو ہوئی ہے 300 سی دی ہیں اس کے علاوہ اب میری انوائس ایکٹیوٹی بھی بتا رہے ہیں کہ میں انوائس کی تھی پیمنٹ ہو گئی باقی بچہ ہنڈرڈ ہنڈرڈ کا کریڈ دور جو ہے اس طریقے سے اب میری انوائس کا ٹوٹل جو ہے وہ کیا ہے زی رو ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی بیچ پیمنٹ جو ہے وہ اپنے جو ہے ایک ساتھ پانچ چھے کسٹمرز کو بھی بیچ پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں اور چاہے تو چاہے آپ جا کے انہیں الگ الگ بیچ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ آگیا بیچ پیمنٹ اور اب اس کے ساتھ ہی ہم سنڈنگ ریمی ٹین سیز بھی آپ کا دیکھ چلی گئی ہم نے اس کے اندر ڈیٹ لگائی بھی ڈائن ٹین کے اندر ہماری اکاؤنٹ سے پیسے کرے گا اور ان کو پیسے دے دے گا سپلائر کے اکاؤنٹ کرنے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کی دے ڈیٹ 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 کہاں سے پی کرنا چاہ رہے ہیں اس بینک اکاؤنٹ سے پی کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ریفرنس لکھ دیں آپ اس کا انوائس ریفرنس جو ہے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اس کا انوائس نمبر نہیں دیا وہاں پہ کورٹرلی کنسلٹنسی کی ہے تو یہاں پہ بھی آپ وہی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ پیمنٹ پہ کلک کر دیجئے یہ آپ کی پیمنٹ جو ہے جا چکی ہے اس کو اب آپ چاہیں تو اسے ریمیٹنس ایڈوائیس سینڈ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سینڈ ریمیٹنس ایڈوائیس پہ آ جائیے اور جو بھی اس کا ایمیل ایڈرس ہے آپ اس کا ایمیل ایڈرس یہاں پہ لکھ دیجئے اور سینڈ پہ کلک کر دیجئے تو اس کو جو ہے وہ اپنی ریمیٹنس ایڈوائیس جو ہے وہ چلی جائے گی وہ طریقے سے چارسیز ہم نے سکھی ایک کہ ہم بیش پیمنٹ میں اکٹھے سپلائرز کو سیلیکٹ کر کے بھی ایک ہی دفعہ میں سب کو پیمنٹ کر کے اور ایمیل ایڈرس دال کے کر سکتے ہیں الگ الگ چاہیں تو الگ الگ بھی پی کر سکتے ہیں اور ریمیٹنس ایڈوائیس جو ہے ہم ان کی ایمیل ایڈرس کے اوپر چاہیں تو پرنٹ نکال کے بھی بیج سکتے ہیں ان کی ایمیل پہ اور یہاں سے کر سکتے ہیں اب ہمارا جو ہے کہ کہتے ہیں نیکسٹ ٹاسک ہے آپ کا ادھر بلنگ ٹاسک تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اب یہ ادھر بلنگ ٹاسک آپ کے ہیں کیا یہ وہی ہے کہ کس طریقے سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم بلز کو پیمے چلے گئے یہاں پہ آ کے کوئی سی بھی ایک انوائیس کھول لیتے ہیں یہ انوائیس کھول لیتے ہیں اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو اس انوائیس کو وائڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس انوائیس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کی کوپی بنا سکتے ہیں ہم نے اس انوائیس کی کوپی بنا لی اب یہ ہمارے پاس ایسی ہی ایک انوائیس جنریٹ ہو گئی ہے سیم تو سیم ٹھیک ہو گیا لیکن اس کا انوائس نمبر جو ہے وہ اور ہے اب آپ اسی طریقے سے اگر آپ کی کوئی بھی انوائس ہے اور آپ ایز اٹس سیم انوائس جیسے میں نے باسکٹ کے اس کو بیجی لیا یہی سیم انوائس میں اے بی زی پر نیچر کو بیجنا چاہتا ہوں تو بجائے اس کے کہ میں جو زبانہ سے انوائس بناؤں میں باسکٹ کے اس کی انوائس کو کوپی کر کے اور ادھر جو ہے وہ سپلائر کا نام جاؤں چینج کرنوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ جو ہے اس کی ڈیو ڈیٹ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی ڈیو ڈیٹ ڈال کے آپ اسی طریقے سے انوائس کو جو ہے وہ اپرووز کر سکتے ہیں ڈرافٹ میں رکھ سکتے ہیں ویٹنگ فور اپرووز میں بھیج سکتے ہیں جو کام ہم نے سارے پہلے کیے میں ہیں اور آپ کا اس طریقے سے یہ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں یہاں سے چاہتے تو آپ کو وائد ختم بھی کر سکتے تھے دوبارہ سے بلس ٹو پی میں آ جاتے ہیں بلس ٹو پی میں آنے کے بعد جیائے دیکھیں جیسے آپ کو کچھ اور ٹاسک دیئے ہیں کہ ڈرافٹ اویٹنگ اپرووز اویٹنگ پیمنٹ جن انوائسز کو ہم پیڈ کر چکے ہیں یہ وہ آ جائیں گی یہاں پہ یہ ریپیٹنگ انوائسز آ جائیں گی یہ اس طریقے سے آپ کی یہ ساری یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے چھوٹے موٹے دوسروں انوائسنگ جو ٹاسک ہیں وہ کہ کس طریقے سے آپ کوپی بھی کر سکتے ہیں وائد بھی کر سکتے ہیں اور اسی سکرین پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کیا ہم نے پہلے آل ریڈی یہ ڈسکس کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کے دوسرے کوئی چھوٹے موٹے ملنگ ٹاسک ہے کہ کیا آپ اس میں کر سکتے ہیں اچھا اب ہمارا جو اس کے اندر آپ کا لاسٹ وہ رہ گیا ہے وہ آپ کا رہ گیا پرچیز ریپورٹنگ کا تو آئیں پرچیز ریپورٹنگ کے اوپر جو ہے ہم آ جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنی آکاونٹ میں آتے ہیں ڈ блиپورٹس میں آتے ہیں جی جی پورٹ میں آنے کے بعد یہ ہمارے پاس پرچیز کی ریپورٹس ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ پرچیز کی جو ہے یہ آپ کے پاس اس جیسے آپ کے پہلے آہ کسٹمرٹس کی ریپورٹس دیکھ splic اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس پچیس کی ریپورٹ جو ہے وہ یہاں پہ شوق ہو رہے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے آپ کی ریپورٹ ہے ایجٹ پیبل ریپورٹ ہم یہاں پہ آ رہا تھے اور یہ ریپورٹ ہمیں چاہ دکھا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ ریپورٹ دکھا رہی ہے کہ یہ ہمارے کریٹرز ہیں جن کو ہم نے پیسے پی کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے کرنٹ منتھ ہیں یعنی کہ یہ ابھی ابھی ہم نے ان کو کرنٹ منتھ کے اندر ہی یہ ڈیو ہو رہے ہیں یہ جون سے جو ہے وہ ڈیو ہو رہے ہیں پیسے یعنی کہ یہ پیسے جو ہیں وہ ڈیو ہو رہے ہیں ابھی تک ہم نے پی نہیں کیا یہ والے پیسے جو ہیں یہ ہمارے پاس ماہ کے منتھ سے یعنی کہ یہ ایجٹ پیبل ریپورٹ ایک ایسی سمرائز ریپورٹ ہے جو کہ آپ کو یہ بھی بتا دے گی کہ آپ کے کتنے سپلائرز کو آپ نے اس ٹائم پیسے پی کرنے ہیں اور کتنا کتنا ٹائم جو ہے وہ ان کو ہو چکا ہے overdue ہوئے اب اسی طریقے سے آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنی invoices کو بھی شو کروا سکتے ہیں اسے اپ ڈیٹ کر دیں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس invoice بھی شو ہو رہی ہے کہ کون کون سی جو invoice ہے وہ کس کس ٹائم میں آپ نے پہ کرنی ہے یہ invoice بھی آپ چاہیں تو اسے شو کروا سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہ اب آپ کو invoice بھی شو ہو رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ جو month کے name ہے وہ month کے numbers میں بھی لکھ سکتے ہیں update کر دیں اب آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے ایک مہینے سے overdue ہوئے ہے یہ پچھلے دو مہینے سے overdue ہوئے ہے یہ آپ کی پچھلے تین مہینے سے overdue ہوئے ہے اور یہ تین مہینے سے زیادہ کی عرصے میں overdue کوئی بھی شو نہیں ہو رہی اور total آپ کے پاس overdue جو ہے وہ آپ کے یہ ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے total overdue ہوئے ہیں اس کے اندر سے دیکھنے یہ آپ کے پاس suppliers آ رہے ہیں اور یہ کچھ expense claims آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے کوئی ایک expense claim بنایا تھا start میں تو یہ وہ expense claim ہے یہ بھی ہم نے ابھی pay کرنا ہے یہ آپ کے اس طریقے سے show ہو رہے ہیں اب اس کے اندر ہم چاہیں تو ہم اس کو print بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم اس کو export بھی کر سکتے ہیں ہم اس کو چاہیں تو publish بھی کر سکتے ہیں اینی کے بتا سکتے ہیں اس نے ہمارے پاس اتنے اتنے جو ہے وہ payables ابھی آ رہے ہیں یہ آپ کی ایک report تھی جو کہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کتنے suppliers ہیں آپ کی اور کتنے suppliers آپ نے کتنے کتنے پیسے pay کر رہے ہیں اور ان کو کتنا کتنا time جو ہے وہ ہو چکا ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں reports میں وہ میں نے آپ کو پہلی بتا دیا تھا جو static report ہوگی وہ آپ کو اوپر بھی show ہو جائے گی اب یہ edit payables details میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے edit payables details report میں آ جاتا ہے اب آپ کی جو یہ report ہے یہ تھوڑی سی اور detail wise report ہے جس میں آپ کو invoice wise بھی show ہو رہا ہے اور اس کے اندر آپ periods بھی چاہیں تو اپنے month کے select کر سکتے ہیں جیسے let's suppose ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں four periods of month بھی کر سکتے ہیں week بھی کر سکتے ہیں days بھی کر سکتے ہیں let's suppose ہم اس کو month پہ رہنے دیتے ہیں اور ہم اس کو کر دیتے ہیں four periods of three months یعنی کہ quarterly اس کو check کر دیتے ہیں apply اور یہاں پہ column بھی دیکھیں آپ اپنی مرضی کے select کر سکتے ہیں اگر ان کے contact چاہتے ہیں department wise چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے email آپ کو میرے دیں email بھی ان کے contact number وہ بھی اور بھی ساری چیزیں ہیں آپ یہاں پہ column جتنے column چاہے کے اندر add کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے ہم اس کو update کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ اب email بھی آگئی ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ ان کی wishes بھی آ رہی ہیں اور اب میرے پاس آپ کا یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کی ڈیو ڈیو ہے وہ کیا کیا ہے یہ آپ کے current month کی آ رہی ہیں currently جو آپ کی ڈیو رہی ہیں یہ آپ کی less than three month کے اندر اندر آ رہی ہیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہ three month six month nine month یعنی کہ چار period آپ کے create ہوئے ہیں اور وہ چار period آپ کے create ہوئے ہیں quarterly basis کی بنا پہ جیسے let's suppose یہ ABC furniture ہے ABC furniture کی یہ invoice date ہے یہ اس کی ڈیو 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 ہے وہ سپلائر ہے ان کو کتنی کتنی اماؤنٹ پے کرنی ہے پلس آپ اس کے اندر چاہے تو اپنی رینج بھی سیلیکٹ کر سکتے نہیں ہے ایجٹ پے بل جو پچھلی ریپورٹس میں مانت بازی کار رہا تھا یہاں پہ آپ چاہے تو اس کو ویکلی بھی چیک کر سکتے ہیں موٹرلی بھی چیک کر سکتے ہیں چھ مہینے کا پیریڈ رکھیں بھی چیک کر سکتے ہیں دے کے حساب سے بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس ریپورٹ کو جو ہے وہ نکال سکتے جیسے ہماری ایجٹ پیبل ڈیٹیل ریپورٹ ہے یہ اب آپ کی سمری ریپورٹ آگئی اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو سمری وائس نظر آ رہے ہوں گے ان وائس آپ کو شو نہیں ہوگی جیسے پچھلی ان وائس کے اندر جو آپ کی ایجٹ پیبل ڈیٹیل ریپورٹ تھی اس کے اندر آپ کو انوائشز بھی چھو رہی تھی اس میں آپ کو سپلائر کے نام شو ہوں گے اور باقی ان کی اماؤنٹ سے ہوگی باقی چینے ایسے کے ایسے ہی رہیں گی اور اسی طریقے سے آپ یہاں سے کمیلیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ چاہے تو اس کا ایمیل ایڈرس ایڈ کر کے موبائل نمبر ایڈ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو بیسیکلی اگر ہم بات کریں کہ یہ آپ کی جو پرچیزز کی ریپورٹس ہیں یہ آپ کو ایک کل جو سب سے یوسفل ریپورٹ ہے آپ ایجٹ پیبل ڈیٹیل ریپورٹ نکال کے اور آپ کی کمپنی کو جس حساب سے بھی ریپورٹ چاہیے اگر وہ کہتے ہیں مجھے منت وائز آور ڈیون شو کرواؤ تو آپ اس کے اندر منت کے بنا سکتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کورٹنڈی شو کرواؤ کورٹنڈی کے بنا سکتے ہیں دے وائز کہتے ہیں تو دے کے بھی آپ اس میں بنا سکتے ہیں جاتے دیکھیں یہاں پہ آگئے یہ منت وائز یہ دے وائز یہ دی وائز کسی بھی طریقے کی آپ انہ ریپورٹ نکال کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور ان ریپورٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے ان ریپورٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے سپلایر ہیں جن کو آپ نے پیسے پیس کرنے ہیں ان کی آپ کے پاس ایک ریپورٹ آگے ہیں اور آپ ان کو جو ہے اس ریپورٹ میں سے دیکھ کے پیس کر سکیں تو یہ آپ کی ایجیٹ پیبل سمری ریپورٹ تھی اب ہم آپ کی آ جاتے ہیں آپ کے اگلی ریپورٹ کی طرف یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے ہمارا کوئی بھی جو ہے ابھی جو بیلیبل ایکسپینس ہے وہ آؤٹسٹینڈنگ ہمارا ہے ہی نہیں یہ بیلیبل ایکسپینس آپ کے کون سے ہے ہمارے پاس کافی سارے ایکسپینس کلیمز آ رہے ہیں اور وہ ابھی تک ہم نے جو ہے وہ پیل نہیں کیے ہوئے تو وہ یہ ایکسپینس کلیم یہاں پہ شو ہو جائیں گے یہ آپ کی ریپورٹ ہے جو آپ کی پرچیس سیکشن میں مین ریپورٹ ہے وہ مین آپ کی یہ والی تین ریپورٹ ہے ایجیٹ پیبل ایجیٹ پیبل اور ایجیٹ پیبل سمجھ ریپورٹ یہ آپ کی جو تین ریپورٹ ہیں یہ آپ کی تین مین ریپورٹ ہیں انہی ریپورٹ کی بیشت ہے آپ کرتے ہیں اور اگر ان تین ریپورٹ میں بھی میں بات کروں آپ کی تو آپ کی ایجیٹ پیبل ڈیٹیل ریپورٹ جو ہے وہ آپ کی ایک ایسی ریپورٹ ہے جو کہ ان دونوں ریپورٹ کا جو ہے وہ مل جائیں گی ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کے اسی طریقے سے جو آپ کی پیبل انوائشز ہے یہ آپ کی پیبل انوائشز ڈیٹیلز ہے یعنی انوائش وائز جو ہے اس کے اندر آپ کو آ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس انوائش وائز جو ہے وہ شو ہو رہا ہے کہ کون کون چی انوائش کس کس ٹائم پہ جو ہے وہ آپ نے آپ کی پورٹ ٹوٹل آپ کو دے رہا ہے انوائش سے بل یعنی آپ کو انوائش کی پوری ڈیٹیل بھی دے رہا ہے کس میں یہاں پہ آپ کو سپلائر بھی بتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی اماؤنٹ بھی انوائش کا ٹوٹل بھی بتا رہا ہے یعنی کہ آپ انوائش وائز جو ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں لیکن یویلی اس ریپورٹ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے انوائشز تو آل ریڈی سے میں آپ کو یہ بات جیسے اس ریپورٹ کو اتنا یوز نہیں ہوتا جو آپ کی میل ریپورٹ ہے وہی ایجیٹ سمری ڈیٹیل ریپورٹ وہی جو ہے وہ ڈیٹیل ریپورٹ یہ تو آپ نے اور پوری ایک دفعہ دوبارہ سے یہ دیکھنا کہ ہم نے کیا کیا چیز منگوائی ہے تو وہ تو اس ریپورٹ کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اگر آپ چاہیں تو آپ انوائش وائز ڈیٹیل بھی یہاں سے نکال سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ چاہیں ہے تو اس کے اندر کولمز بھی ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کی مثال کے طور پر کہ یہ جو انوائش ہے وہ اپرووڈ کس نے کی ہے لیٹس سپوز اب اس کے اندر ایک مہین پوائنٹ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے کہ کہتے ہیں انوائشز پے کرنی ہے اور انوائشز پے صرف تب ہی ہوں گی جب وہ انوائشز ایک سرٹن مندہ اپرووڈ کرے گا لیٹس سپوز ایک کمپنی ہے ایک کمپنی کے اندر ایک ایک اس کا سینئر ایک آنٹنٹ ہے ایک آنٹنٹ انوائشز بھیجتا ہے اپرووڈ بائی آ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کیونکہ میں نے ہی ساری اپرووڈ کی ہی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آ رہا ہے کہ یہ اپرووڈ بائی رمیز حسین ہے اور اس کا آپ ڈیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کو پیبل انوائز دکھا رہا ہے یکم جولائے سے اکتیس جولائے تک آپ چاہے تو یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں یکم اپریل سے کر سکتے ہیں تو آپ کو مزید انوائزز بھی نیچے شعب ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری انوائزز آپ کو شہو ہو رہی ہیں اس کی ریزن یہ یہاں پہ میرا نام لکھا باشی ہی ہار نظر آ رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ بیم و کمپنی ہے اور اس کے اندر میرا ہی اکاؤنٹ ایڈ ہے تو میں نے ہی ساری انوائزز اپرووڈ کی نہیں ہے اب ہم آ جاتے ہیں آپ کا رپورٹس میں اور رپورٹس میں آنے کے پاس ہم آ جاتے ہیں آپ کی پیوبن نوائز سمری بھی process یعنی یہ جب تھی اب یہاں پہ آپ کو سنری وائزز ہے وہ آپ دکھا دیکھا دیں گے یہ اب آپ کی سمری بائیس جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہے اب آپ کی اس کو پوری آیا کا آپ کو تو دکھا سی طریقے سے آپ دیت چینج کرتے ہیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں کہ چیزیں اپرویڑ کو ایک اس نے کیا ڈیٹ آپ ساری چینج جیسے آپ نے پیچے کی ہے ایز ایز ویسے ہی کر سکتے ہیں اب آیا دن دوبارہ سے ریپورٹس میں یہاں پہ آپ کی سپلائر انوائش ریپورٹ لازٹ ریپورٹ ہے یہ آپ کی سپلائر انوائش ریپورٹ ہوگا یعنی کہ سپلائر وائز جو ہے یہ اب آپ کو شو ہو جائے ٹھیک ہو گیا جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ سپلائر وائز سے مراد کیا ہے کہ یہاں پہ لیٹ سپوز کہ میں ایک سپلائر ہوں یہ ایک ہی دیوٹ میں جو اس کی کریڈٹ نوٹس آئے میں ہیں یہ دیکھیں کہ سارے کے سارے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں یہ اب سپلائر وائز جو ہے وہ آپ کو شو کر رہا ہے کہ اس دیکھ سے لے کے اکتیس جولائر تک کتنے کتنے سپلائرز ہیں اور کتنے کتنے سپلائرز کی کون کونسی انوائش بنی ہیں اب یہ آپ کو سپلائر انوائش ریپورٹ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے یہاں سے ایسے ہی چاہے تو آپ ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں آپ چاہے تو انسینٹ آن لی یعنی کہ جو ابھی تک آپ نے سینٹ نہیں کی سپلائر انوائش ریپورٹ آپ کی کسی جو یوز پول ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ انسینٹ کر دو اور اس کو اپ ڈیٹ کر دو تو اب میرے پاس صرف وہ انوائشز کو ہو رہی ہیں جو ابھی تک میں نے اپنے سپلائرز کو جو ہے وہ سینٹ نہیں کی ہیں تو میں چاہوں تو میں ایک انسینٹ ریپورٹ نکال کے اور انوائشز جو ہے اپنے سپلائرز کو جو ہے وہ سینٹ بھی کر سکتا ہوں تو یہ آپ کی یہ والی ریپورٹ ہو گئی اور یہ آپ کا ریپورٹ کا سیکشن جو پرچیز ریپورٹ کا سیکشن جو تھا وہ بھی آپ کا ختم ہو گیا اس کے اندر میں آپ کو اگر سمرائز کروں تو جو آپ کی ریپورٹ کام کی ہے تو آپ کی ایجیٹ پیبل ڈیٹیل ریپورٹ آپ کی ایک کام کی ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کتنے سپلائرز کو پیسے دینے اور کپ کپ دینے اس کو آپ سنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ سپلائرز نے سپلائر کوٹ سے چیک کر سکتے ہیں پیبل انوائش ڈیٹیل سے ہے آپ انوائش ڈیٹیل سے ہے وہ ڈیٹیل campo چک کر سکتے ہیں اور اس میں سب کچھ لکھا بھی ہوگا کہ کیا کیا آپ نے کتنا کتنا لویا ہے اور پیبل انوائش سمری کے اندر آپ کے پاس انوائش سمری بھی پورٹ آ جائے گی جس کے اندر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میرے پاس یہ انوائش ہے جو میں نے جنریٹ کی ہے تو یہ آپ پہ ریپورٹنگ کا سکتہ تھا تو آج کی اپنی کلاس سٹارٹ کرتے آج ہم نے پروڈکٹ اینڈ سرویس کے بارے میں پڑھنا ہے توڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پر ہماری ایک کمپنی ہے ہماری کمپنی جو جو پروڈکٹ خریدتی ہے اور جو جو پروڈکٹ اور سرویس بیجھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ اینڈ سرویس اس کے بارے میں آپ سب کوئی پتا ہوگا سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں آپ کی پروڈکٹ اینڈ سرویس اسکرین کے اوپر آپ سب لوگ یہاں اپنے جو ہے کہ کہتے ہیں zero کے اوپر آئے ویں ہوں گے اب آپ سب لوگوں نے class سے پہلے تو zero آپ لوگ open کری لیتے ہو گیا تو یہاں پہ ہم business میں آ جاتے ہیں اور business میں آ کے product and services پہ آ جاتے ہیں آپ سب لوگ product and services کی screen پہ آ جائیں آج ہم نے اسی screen کے اوپر کام کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی product and services ہے آپ کو یاد ہوگا جب ہم اپنی invoice customer invoice اور purchase invoice record کر رہے تھے تو sometimes ہم یہاں سے item code اٹھاتے تھے اور item code اٹھانے کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے وہ اپنی invoice customer invoice یا purchase invoice جو ہے وہ sale یا purchase invoice record کرتے تھے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کچھ دکھائیں میں product and services یہ ان کی cost price ہے یہ ہم نے ان کی sale price رکھی بھی ہے اور یہ quantity ہے اب اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں آپ کی سب سے پہلے کہ جہاں پہ آپ کو quantity نظر آ رہی ہے کہ quantity کتنی کتنی ہے جن products کے ساتھ آپ کو quantity نظر آ رہی ہے وہ آپ کے product ہیں اور جن products کے ساتھ آپ کو quantity نظر نہیں آ رہی وہ آپ کے product ہیں اور جس کے اندر آپ کو cost price zero نظر آ رہی ہے جیسے یہاں پہ یہ آپ کو project management and implementation branding یہ desktop network support via email and phone اور half day training microsoft ان کے اندر جہاں پہ آپ کو cost price zero نظر آ رہی ہے اس کی ہماری cost کچھ بھی نہیں ہے ہم اپنی services provide کر رہے ہیں تو یہ صرف revenue ہوگا اور اس کی ہماری cost جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگی تو یہ آپ کی جو ہے وہ products ہوں گی جس کی کوئی cost sorry آپ کی یہ services ہوں گی جس کی cost zero ہوگی جس کے سامنے آپ کو quantity لکھی بھی نظر آ رہی ہے product کے سامنے وہ آپ کے product ہوں گے اور جن کے سامنے quantity نظر نہیں آ رہی وہ آپ کے on track product ہوں گے ان کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے کہ track اور on track product میں کیا difference ہوتا ہے تو یہ آپ کا ایک product and services کی screen کا overview تھا اب ہم آپ کا آ جاتے ہیں next step کی طرف اور وہ آپ کا step ہے adding services اب ہم اپنی services جو ہے وہ add کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمیں ابھی تک تین طرح کی ہمارے پاس services ہیں project management and implementation desktop اور network support اور یہ آپ کے پاس half day training ہے microsoft office کی let's suppose ہمیں کام کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے ایک full day training کا جو ہے نا ایک اپنا بنا لیتے ہیں services ایک full day training کی بنا لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں new item پہ click کریں گے new item پہ click کرنے کے بعد item code لیکھیں item code آپ اس سے ملتا جلتا ہی ہی رکھیں گے training ms ہے تو یہاں پہ آپ لکھنے training full day ms ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی training ms ہو گیا آپ full day کی اور اس کو آپ یہاں پہ item name یہاں پہ half day training microsoft لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں full day training microsoft یہ ہماری full day training آ گئی microsoft کی اب اس item کو ہم purchase نہیں کرتے کیونکہ یہ تو ہم services دے رہے ہیں یہ کوئی product سوڑی ہے جو ہم نے purchase کرنا ہے تو میں یہاں purchase سے ٹکمہ کھٹا رہتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کی sale description کے اندر آپ یہ دیکھیں یہ automatically اس کا جو میں نے یہاں پہ item نے لکھا ہے وہی sale description میں بھی آ چکا ہے آپ چاہیں تو اسے کوئی اور بھی نام یہاں پہ اور مزید بھی اس کو explain کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پہ صحیح ہے full day training microsoft let's suppose اب اس کی unit price کیا ہوگی یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں half day کی 500 ہے تو full day کی جو ہے ہم let's suppose کہہ لیتے ہیں کہ 950 ہو جائے گی sale account ہم کون سا use کریں گے دیکھیں کیونکہ ہم یہ اپنی services جو ریگلالی دینے ہیں اور یہ ہمارا revenue account ہے sale account تو یہاں پہ ہمارا جو یہ 200 sales ka account ہے وہ ہمارا account جو ہے وہ use ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے 20% جو ہے وہ ویٹ آپ کا لگے گا ٹھیک ہو گیا یہ چیز آپ کو یہاں تک clear ہے یہاں پہ ہم نے اس کی full day کی unit price ڈکھی 950 یہ ہماری 200 sale ہے اور اس کے اوپر sale کے اوپر 20% ویٹ ہمارا لگ رہا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ save کر لیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ training add ہو گئی ہے training full day microsoft excel اور full day training microsoft ٹھیک ہو گیا اب یہ میرے پاس full day training آ گئی ہے اب اگر میں آپ کے یہاں سے duplicate screen کر لیتا ہوں let's suppose یہاں پہ آکے اگر اب میں آپ کے پاس invoice میں آتا ہوں create new میں invoice کے اندر آتا ہوں let's suppose آپ اس میں کچھ بھی کر لیجے ادھر میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ reference میں میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی let's suppose full day full training full day training office ٹھیک ہو گیا اور item code میں اب میں آپ کے پاس یہاں پہ آکے اور item code میں آپ کے پاس دیکھیں میرے پاس آگیا ہوگا full day training microsoft office یہ دیکھیں training full day MS یہ میرے پاس یہاں پہ آ چکا اور دیکھیں جب میں نے اس کو select کیا تو اس کی description میں جو میں نے لکھی تھی full day training microsoft اور یہاں پہ دیکھیں unit price اور یہاں پہ یہ 200 sale کا code ہے اور یہاں پہ یہ آپ کی amount جو ہے وہ آگئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو آپ یہاں سے text exclusive select کر لیجے کیونکہ ابھی ہم یہ کر رہے ہیں ہم ایڈ کر رہے ہیں وہ ٹیکس نکال کے ایڈ کر رہے ہیں تو ہم اپنی invoices جب بھی generate کریں گے وہ ٹیکس exclusive سے ہی generate کریں گے تو یہ آپ کی ٹیکس exclusive invoice ہو گئی یہ دیکھیں total invoice جو ہے وہ آپ کی ڈیانہ سو چالیس کی اب آپ چاہیں تو آپ اسے approve کر دیں جیسے آپ پورا پیشے customer invoice کے اندر system اپنا کرتے تھے text step ہمارا ہے adding untracked products یعنی کہ untracked products کو add کرنا دوبارہ سے ہم آ جاتے ہیں اپنی product and services کی یہاں پہ آپ یہ دیکھیں میرے پاس جو product ڈی اے میں اس کے آگے quantity نہیں ڈی بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے سارے کے سارے products کون سے ہیں یہ میرے سارے کے سارے products untracked products ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ مجھے golf ball one ڈی بھی ہے white golf ball three ڈی بھی ہے white یعنی کہ white کے three pack ہے golf ball six ڈی بھی ہے golf ball nine ڈی بھی ہے اور یہ اس کی price ہے let's suppose اب میں اس میں create کر لیتا ہوں آپ کے کہ golf ball nine کا pack ہے single three six nine یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں new item new item میں آنے کے بعد item code کیا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں gb12 اور اس کے بعد لکھ دیتا ہوں آپ کا white item number number مجھے یہ مجھے 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 ठीक हो गया अब हम ले लेते हैं कि इसकी unit price आपकी क्या है let's suppose हम इसके अंदर कहते हैं जी कि इसकी unit price है 30 और यह किस account के अंदर जाएगा purchase account के अंदर यह आपका जो purchases का account है यह आपका purchases के account के अंदर चला जाएगा यहाँ पे और यह देखें वो ही जो item का नेम है इसकी description के अंदर भी जो है वो आ गया है ठीक हो गया अब हम इसको sell कितने पर करते हैं let's suppose हम यह कहते हैं कि हम इसको sell करते हैं 35 पे ठीक हो गया और इसके अंदर sale account कौन सा use होगा वो ही जो हमारा 200 sales का account है वो ही sales account हमारा use होगा और वो ही देखें item का जो नाम है description में purchase की और sale की description में वो आ गया है I track this item अब मेरे पास यह untracked product है अभी मैं एक untracked product एट कर रहा हूं तो मैं I track this item पे click नहीं करूंगा और यहां से इसको save कर दूँगा अब यह मैंने इसको यहां से जो है वो save कर दिया अब यहां पर देखें क्या आ रहा है उसी तरीके से यह आपका आ रहा है GB 12 white ठीक हो गया यहां पर थोड़ी सी description हमारी change है वो golf balls और यह लिखावा है white 3 वाइट 3 packs white 6 pack white 9 packs तो यहां पर भी हमें स्क्रीन पे आते हैं और यहां पे आके अब हम देखें जब मैं इधर क्लिक करूगा तो मेरे पास جب میں آپ کا یہاں پہ کلک کروں گا اسی سکرین کو اسے پر ریپریش کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آئٹم جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا یہاں پہ میں آیا اور دیکھیں اب جب یہاں پہ آ رہا ہوں تو میرے پاس یہ گولف بول ٹویل فائٹ جو ہے وہ آ رہی ہے اور یہاں پہ میرے پاس یہ سارا کچھ جو میں نے ڈالی تھی وہ چیزیں شو ہو رہی ہیں ٹیکس ایکسکلوزیف کر دیتے ہیں اور انٹریکٹ پروڈکٹ جو ہے وہ بھی آپ کا ایڈ ہو چکا ہے اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے آج کے لیکچر کے اندر جو ہمارا آج کا ہمارا لاسٹ پوشن ہے کہ ہم آپ کے ٹریکڈ پروڈکٹ کیسے ایڈ کریں گے جو ہمارے ٹریکڈ پروڈکٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آج ہیں دیکھتے ہیں دوبارہ سے ہم یہ پروڈکٹ اور سرزیسز کی سکرین پہ آگئے اب آپ یہ دیکھیں یہ میرے جو ہے نا تین ٹریکڈ پروڈکٹ ہے یہاں پہ یہ ٹی ایسیلAfmittel بلیک ٹی شرٹ لارج ہے ٹی شرٹ میڈیم ہے ٹی شرٹ مول ہے میں کام کرتا ہوں کہ ایک ٹی شرٹ ایکسٹرا لارج ہے نا وہ ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ نیو آئٹم میں کلک کرتے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ آئٹم کوڈ میں یہ دیکھیں ٹی ایسیل اور بلیک لکھا ہوا ہے تو یاہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ٹی شرٹ ایکسٹرا large ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ اس کے بعد انہوں نے یہ آپ کا ڈیش ڈال کے اور black یہ ہمارا item code ہو گیا item نے اس کے بعد وہ کس طریقے سے لکھ رہے ہیں item نے لکھ رہے ہیں t-shirt small black تو ہمیں لکھنا ہے t-shirt extra large black اسی طریقے سے t-shirt اسی طریقے سے جیسے لکھتا ہوں t-shirt shirt extra large black ٹھیک ہو گیا یہ item کا code ہو گیا اور یہ item کا name ہو گیا اب ہم اس item کو purchase کتنے پہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ purchase ہوئی ہے 200 وہ آپ کا ڈال دیتے ہیں یہاں پہ cost of goods sold کے اندر اب یہ آپ کے پاس جو ہے یہ purchase item add ہو گیا اب ہم اس کو sale کس پہ کریں گے let's suppose ہم کہہ دیتے ہیں اس کو کرتے ہیں 30 پہ اور اسی طریقے سے یہ آپ کا sale کی account میں چلا گیا اور دیکھیں جو آپ کی item کے اندر لکھی وی تھی description وہی آپ کی یہاں پہ بھی purchase اور sale کے اندر آگئی آئیٹم جس کو ٹریک پہ لگا دیتے ہیں تو زیرو آپ کو سیل نیگیٹی پہ نہیں کرنے دیتا اور وہ ساتھ ساتھ آپ کی کونٹی جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں دسٹریٹس یو دسٹریٹس آئٹم از ایک ٹریک انویٹری ایسیٹ ڈیرو ویل ریکارٹ دا کونٹیٹی آن ہینڈ اینڈ اینڈ پیونٹیٹی آن ہینڈ ڈیرو یعنی کہ ڈیرو اس کو ریپارٹ کر لے گا اور آپ کو ڈیرو سکم کونٹیٹی اگینٹس دا آئیٹم یہ اوپشن جو ہے چینج بھی نہیں ہو سکتی جب آپ اس کو ریکارٹ کرنے گے اس آئیٹم کے اگینٹس اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ جو ہے یہ ہمیں چاکیٹ کرتا ہے کہ آئیٹم کو ٹریک بھی کرتا ہے اور ڈیرو سے کم پہ سیل نہیں کرنے دیتا اس کو ہم اب کرنیتے ہیں سیل یہاں پہ آکے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر لیا دوبارہ سے وہ ادھر سے اٹھ گیا ہوگا اس کو ہم کر لیتے ہیں سیف یہ اب ہمارے پاس آپ کا جو ہے ایکسٹرا لارک کا جو ہے آئیٹم سیف ہو گیا یہ دیکھیں یہ اس کی کاؤس پرائس یہ اس کی سیل پرائس اور یہاں پہ جو ہے اس کی کونٹیٹی ہمارے پاس آ رہی ہے زیرو اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے ہمیں کام کرتے ہیں آپ کا کہ کوئی بھی سپلائر آپ کا لے لیتے ہیں لیت سپوز یہ ہے آپ کا ہم نے سپلائر لے لیا سوری یہ میں آپ کی سیل انوائش ریکارڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے مجھے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ آکے مجھے بل ریکارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں یہاں پہ آپ کا لے لیتا ہوں کوئی بھی سپلائر لے لیتا ہوں لیت سپوز میں آپ کا لے لیتا ہوں یہاں پہ مجھے بے سائیڈ ہوسٹ ٹھیک ہو گیا یہ میں نے آپ کا سپلائر لے لیا اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے مثال کے طور پر ایک اگزمپل لے لیتے ہیں ہمارے پاس ان وائس آئی ہے اور اس کی ڈیو ڈیٹ ہے اگلے مہین ہمیں ڈیو ڈیٹ ہو جائے گی تھرٹی نگست ٹھیک ہو گیا اس کا ریفرنس جو ہے اس کا ریفرنس کیا ہوگا اس کا ریفرنس لیت سپوز کہ ہم نے ایک پرچیز آرڈر ریز کیا تھا اور وہ پرچیز آرڈر تھا ڈریپل ڈیرو نائن ایک پرچیز آرڈر تھا ہم نے وہ ریز کیا تھا یہاں سے آپ کے پاس جو ٹیکس ریٹ ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹوالٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اور آپ کے پاس جو ٹوٹل ان وائس ہے وہ آ جائی یہاں سے اب میں آپ کے پاس اس ان وائس کو کر دیتا ہوں اپروو اب جب میں نے آپ کی اس ان وائس کو اپروو کر دیا تو یہ آپ کا کیا ہو گیا جی کہ بل آپ کا ہو گیا اپروو اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایڈلی ہوا ہم اس سکرین کو ایک دفعہ ریپریش کر دکھیں اب دیکھیں ہم نے اس سکرین کو ریپریش کیا تو ہمارے پاس اب کونٹیٹی جو ہے وہ کتنی آ چکی ہے ٹوالٹی آ چکی ہے مین وائل کہ اب جب ہم اس کونٹیٹی کو سیل آؤٹ کریں گے تو یہ آپ کی سیل نہیں ہو سکتی زیرو سے کم پر تو یہ آپ کا پروڈکٹ تھا جو کہ آپ ٹریکٹ پروڈکٹس کو جو ہے اپنے پاس ایڈ کرتے ہیں ہم آپ کا جو ٹوپکٹ کور کریں گے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ کور کریں گے تو آئیے اپنا لیکچر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں ڈیش بوٹ پہ آ جائیے اور یہاں ڈیزنیس بینک اکاؤنٹس میں آ جائیے جو ہم سب سے پہلے چیز ڈسکس کریں گے آپ کی بینک اکاؤنٹس سکرین اور آٹومیٹک میچنگ کے بارے میں یہ دکھیں گے ہمارے پاس جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس سکرین ہے اس کے اندر آپ کو چار ٹیپس دیئے ہیں پہلا ٹیپ ہے آپ کا ریکنسائل کا جس کے اندر آپ کے پاس 29 آئٹمز نظر آ رہے ہیں جن کو بھی کہ اپنا پی کرنا ہے آپکا اٹرمنٹ کا ہو آتا ہے آپ کو یہاں پہ لکھا پہ ہون آ رہا ہے اور آپکا جو جی ڈیرو مے بیلنس ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہی بینک کے بینک آپ کی بینکھ کے فند اللہ اور زی اور تیورہ کی ہیں وہ اب جب آپ ان ساری statement کو reconcile کر لیں گے ان ساری transactions کو تو آپ کے دونوں balances میں وہ برابر ہو جائیں گے اگلا step آپ کے پاس ہے cash coding جس کے بارے میں ہم آگے discuss کریں گے یہ آپ کی bank statement ہے جو کہ آپ کو bank کی طرف سے ہے بھی ہے اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ show ہو رہی ہے ساری کی ساری یہ اوپر والی transactions جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہاں سے source import یعنی کہ یہ ساری transactions آپ نے bank کے اندر جو ہے وہ import کروائی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ transactions import کیسے کرواتے ہیں آگے اسی lecture میں آگے آپ کے پاس چوتھا tab ہے account transactions کا یہ وہ tab ہے آپ کے پاس جو کہ zero کے اندر آپ نے entries جو ہیں وہ post کی نہیں ہے لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ reconciled ہے اور کچھ جو ہے وہ reconciled نہیں ہے جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ reconciled ہے اور یہ ابھی تک آپ کے پاس unreconciled میں پڑی ہی ہے تو یہ آپ کی جو ہے وہ bank account کی جو ہے وہ screen ہے جس کے اندر یہ different چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی اگلی چیز کی طرف bank account screen کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ اس میں کیا کیا چیزیں کے ہو رہی ہے automatic matching پہ automatic matching آپ کی کیا چیز ہے automatic matching آپ کی وہ چیز ہے جس کے اندر bill first آپ نے bank اپنا import کیا ہے یا bank auto feet لگائی ہے zero کے اندر bank آ گیا ہے اور آپ نے entry جو ہے وہ zero کے اندر آ رہی ہے تو اب آپ کو automatic matching کا جو ہے وہ ایک option آپ کو دے رہا ہے جس کے اندر جو exactly چیزیں match ہو رہی ہوں گی آپ نے صرف اس پہ ok پہ click کرنا ہے تو وہ آپ کی transactions جو ہے وہ match ہو جائیں گی جیسے let's suppose یہ آپ نے چوبیس جون دو ہزار اکیس کو ایک ریج بے university کی invoice create کی تھی double zero three five six one eight seven point five zero تھی اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں bank کے اندر یہ آپ کو جو line نظر آ رہی ہے reconcile میں یہ والی line یہ bank statement line ہے جو کہ آپ کی bank statement ہے اور یہ جو ہے آپ کو وہ zero سے وہ match کروانے کے لیے دے رہا ہے کہ آپ اس کو zero سے transaction سے match کروا سکتے ہیں جو best match اس کو لگتا ہے اب دیکھیں ایک ہم نے اپنے system میں invoice create کی simple چوبیس جون کو ridgeway کی اتنی amount سے 27 جون کو ہمارے پاس پیسے آگئے bank میں اور جو ہمارے پاس bank میں پیسے آئے اس کی detail میں آج جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارا جو پیئی تھا وہ ridgeway university تھا اس نے description لکھی double zero three five یعنی جس نے ہمیں ہارا جو customer تھا جب وہ ہمیں online payment کر رہا تھا تو اس نے description کے اندر لکھ دیا کہ یہ invoice double zero three five کے پیسے ہیں اور اس نے amount بھی یہاں پہ لکھ دی اب جب اس نے یہ ساری چیزیں لکھ دیں اور ہمارے پاس ہم نے bank کو import کر لیا اپنے system کے اندر تو ہمیں یہ چیز شو کر رہا ہے کہ یہ بھی invoice double zero three five ہے آئے بھی ridgeway سے یہ بھی double zero three five ہے ridgeway کی invoice ہے اور یہ چوبیس جون کو بنی ہے اور پیسے ستائیس جون کو آئے ہیں تو zero ہمیں option دے رہا ہے کہ ہم اس کو automatically match کروا لیں automatic match سے کیا ہوگا کہ جیسے ہم اس پر click کریں گے تو یہ item جو ہے وہ reconciliation سے نکل جائے گا تو یہ آپ کا automatic matching ہے جو آپ کو zero دکھاتا ہے اب ہم آپ کی بات کرتے ہیں جو ہم نے automatic matching کی بات کیا سب سے پہلے آپ کی بات کرتے ہیں reconcile invoices کی یہیں سے اپنی example کو آگے لے کے چلتے ہیں let's suppose اب یہاں سے آپ right click کر کے اور duplicate screen کر دیئے ہیں ہم یہاں پہ آگئے یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے آپ ادھر آکے اور invoices میں چلے جائے گے یہاں پہ ہم search کر لیتے ہیں کس کو ہم search کر رہے تھے ridge یہ ridge way آ گیا ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں ridge way کی invoices آ رہی ہیں اس کی باقی ساری invoices paid ہے یہ والی اس کی ایک awaiting payment ہے دیکھیں اس پہ ہم click کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ invoices چوبیس جون کو بنی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کا total ہے 6187.50 اب یہ آپ کی ایک invoice بنی گیا اور یہ چوبیس جون کو ہم نے اپنے system میں invoice بنائی تھی اب یہ ridge way کی ہمارے پاس پہتے آ گئے ہیں اب ہم اگلا کامچہ کرتے ہیں جہاں پہ آ جاتے ہیں اور دیکھیں یہ automatically match ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے اوپر یہاں دیکھیں reconcile item میرے کتنے 29 یہاں پہ میں اس کے اوپر click کر دیتا ہوں یہ ادھر جو item آ رہے ہیں amount آ رہی ہے وہ spent کی ہے جو ہم نے پیسے خرچ کی ہیں اور جو یہاں پہ amount آ رہی ہے وہ receive کی ہیں جو ہم نے receive کی ہیں دیکھیں اوپر لکھا بھی ہوا ہے spent or receive تو یہ ہم نے پیسے receive کی ہیں یہاں پہ میں okay پہ click کر دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ میرا item جو ہے وہ match ہو گیا ہے جہاں پہ جو ہے میرے پاس کیا کہتے ہیں item جو reconcile میں 29 سے وہ 29 سے کتنے رہ گئے 28 اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اگلی بات کی طرف یہ ہم نے invoice کو reconcile کر لیا keep ہو گیا اب ہم آپ کی اگلی بات کی طرف آ جاتے ہیں reconcile bill یعنی کہ ہم نے کوئی payment pay کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ match کروا رہا ہے zero automatically یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اسی طریقے سے ہم نے یہ پیسے pay کی ہیں trust and property management کو اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو آپ یہ دیکھیں 27 جون کو trust and property management کو ہم نے پیسے pay کی ہیں کس چیز کے pay کی ہیں rent کے pay کی ہیں ٹھیک ہو گیا اور اتنے پیسے pay کی ہیں اب یہاں پہ جو ہے میں آ جاتا ہوں اور ادھر آکے آپ کے bills میں آ جاتا ہوں اور bills میں آنے کے بعد یہ ہمارا اس کو میں copy کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آکے search ڈال دیتا ہوں کہ اس نام سے کیا چیز آ رہی ہے میرے پاس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ میرے پاس جو ہے یہاں پہ اب چیز آ رہی ہے trust and property management ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ 27 جونس 2021 کو ہم نے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ ایک payment کی ہے transaction property management ٹھیک ہو گیا تو اب یہ جو ہم نے payment کی ہے یہ directly آپس میں کیا ہو رہی ہے match ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ہم کیا کر دیں گے اگر میں یہاں پہ اوکے پہ کلک کروں گا تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ اٹھائیس ہیں اور میرے پاس آئیٹم کتنے بچ دیں گے ٹونٹی سیون ہم نے پہلے کیا چیز دیکھی کہ جو ہم نے پیسے receive کی ہیں تو ہم نے اپنے سسٹم کے اندر ایک invoice بنائی گی تھی ہم نے وہ پیسے receive کیے اور ہم نے invoice کو اس کے ساتھ match کروا دیا تو ہمارا bank جو ہے وہ کیا ہو گیا ایک آئیٹم reconcile ہو گیا reconcile ہونے کا مطلب کیا ہے جو پیسے ہم نے bank میں receive کیے تھے اب وہ پیسے zero کے اندر بھی جو ہے وہ چلے گئے ہیں اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں payment کی طرف کہ ہم نے zero سے ایک payment payment کر دی ہے وہ ہمارے bank کے اندر بھی reflect ہو گئی ہے اب جو ہمارے bank کے اندر payment شو ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ payment کی ہے تو zero ہمیں یہ چیز دکھا رہا ہے کہ یہ payment آپ نے اس account کے against کی اور یہ آپ کی description آپس میں match کر رہی ہے اور amount بھی match کر رہی ہے تو کیا یہ amount اور کیا یہ description دولوں ایک جیسے ہیں ہم اس کو match کروا دیں تو یہاں پہ ہم آپ کو اپر کہہ دیتے ہیں اوکے جب میں یہاں اوکے پہ click کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے پاس transaction کتنی ہیں 28 اور جیسے ہی میں نے اوکے پہ click کیا یہ میرے پاس یہاں پہ reconcile item آ گئے 27 اب ہم نے دو چیزیں reconcile کی ہیں ایک جو ہم نے یہاں پہ آپ کی invoices ان کو reconcile کیا اور آپ کے جو bills ہیں ان کو جو ہے وہ reconcile کیا ہے simple words کے اندر اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو zero آپ کو automatically same اگر آپ کی کوئی description ہے اور same amount ہے تو آپ کو show کروا دیتا ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ہیں اگر آپ کو پتا ہے being an accountant کہ یہ دونوں transactions ایک ہی تھی ہیں اور آپ اس میں match کر رہی ہیں تو اس کو create کرنے کی ضرورت ہے نہیں آپ اوکے پہ click کریں اور zero اسے automatically جو ہے وہ match کروا دے گا اب ہم آ جاتے ہیں reconciling spend money کے اوپر کہ جو ہم نے اپنے پیسے spend کی ہیں اس کے اوپر let's suppose یہاں پہ ہم ایک بات کرتے ہیں ایک مثال لیتے ہیں کہ ہمارے bank سے جو ہے نا کوئی پیسے گئے ہیں میں نے اپنے bank سے جو ہے نا 100 pounds کی جو ہے 200 pounds کی 10 pounds کی 20 pounds کی کوئی بھی ہم نے جو ہے اپنے bank سے payment کی ہے ایک تو point یہ ہو گیا دوسرا point کہ ہم نے bank سے تو payment کر دی ہے لیکن zero کے اندر اس amount کی یا اس سے related کوئی بھی transaction نہیں ہے ہم نے bank سے پیسے pay کر دی ہے لیکن zero کے اندر ابھی تک وہ transaction جو ہے وہ record کوئی ہی نہیں ہے تو اس case کے اندر کیا ہوتا ہے آئیں دیکھتے ہیں کہ اس case میں کیا چیز ہے دو cases ہوں گے ایک چیز تو یہ کہ ہم نے کسی سپلائر کو جو ہے مثال کے طور پر ہم نے کسی سے کوئی چیز purchase کی تھی ٹھیک ہو گیا اور ہم نے جو ہے اس کا bill receive نہیں کیا یعنی کہ جو purchase record کی تھی purchase کوئی furniture خریدا تھا اور ہم نے اس furniture کا bill اپنے پاس record نہیں کیا تو ظاہری بات ہے zero کے اندر تو record نہیں ہوا ہوا نا اور ہم نے جو ہے اس کی payment کر دی اب payment کر دی ہے لیکن bill record نہیں ہوا ہوا payment کر دی اور bill record نہیں ہوا ہوا تو اس case میں ہمیں پہلے کیا کرنا پڑے گا اب اس کا bill record کرنا پڑے گا جیسے ہی ہم اس کا bill record کریں گے اور پھر payment جو ہے وہ چھو ہوگا تو وہ automatically ہمیں zero match کروا دے گا کہ یہ آپ کا bill ہے اس نام سے اس نام سے ہی اس amount کا اور یہ آپ نے اس نام کو ہی payment کی اور اتنی amount کی تو وہ ہمیں matching میں دکھا دے گا اب ایک case اس طرح کا ہے جو آپ نے پیسے spend کی ہیں لیکن اس کے against کوئی bill نہیں ہے جیسے کہ ہم آپ کی ایک example لیتے ہیں next page پہ آ جائیے یہ اب آپ کی ایک example ہے central city parking ہم نے 3 جولائے کو جو ہے 12 pound جو ہیں ہم نے central city parking کے لیے pay کیے ہیں point number one 12 pound ہم نے یہ pay کی لیے لیکن اس 12 pound کو ہم نے zero کے اندر record ہی نہیں کیا واہ نا تو central city parking کے نام سے کوئی amount آ رہی ہے اور ہم نے اس کو record نہیں کیا واہ اب ہم کیا کریں گے یہ ہم نے پیسے pay کی ہیں let's suppose ہم گاڑی پہ گئے اور ہمارے debit card سے جو ہے 12 ڈالر منی پہ چلے جائیں گے spend money کے اوپر جب آپ جائیں گے اور آپ نے کس bank سے spend کی ہے ہمارا یہ business bank account ہے یہاں سے پیسے پہلا طریقہ یہ ہے یہ آپ کی screen کھل جائے گی as it is ویسی ہی screen جیسے کہ آپ کے پاس open ہوتی ہے جب آپ کو invoice record کرتے ہیں لیکن اس کے اندر فرق کیا ہوگا اس میں فرق یہ ہوگا کہ آپ بغیر invoice کے spending record کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے car parking pay کیا اپنے debit card سے تو مجھے car parking والے invoice تو نہیں بھیجیں گے تو اس کے اندر آپ آکے spend میں آکے اس کو record کر سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے ہم اور simple ویسے کریں گے ہم back پر چلے جاتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم کھڑے گئے تھے اب دیکھیں ہم یہاں پہ آئے ہیں اب میں اگر اس کی details میں جاؤں تو 3 جولائے کو میں نے یہ central city parking کو پیش ہی ہے میں کیا کام کرتا ہوں اس کو copy کر لیتا ہوں اور یہیں پہ آکے جو ہے نا وہ اس کو create کر لیتا ہوں پہلے وہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ کس کو پیسے دیں ہیں میں کہہ رہا ہوں central city parking کو central city parking کے نام سے کوئی بھی contact میرے پاس zero کے اندر add نہیں ہے تو یہ new contact ہے میں اس کو add کر لیتا ہوں یہ new یہاں پہ لکھا ہوا گیا کہ new contact choose account اب آپ سے وہ پوچھ رہا ہے اس کا account choose کریں account choose کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا expense ہے کس expense add کے اندر یہ جائے گا میں اس کو ڈال دیتا ہوں اگر میرے پاس parking کے expenses ہیں اس میں ڈال دیتا ہوں ورنہ جو motor vehicle expense ہے اس کے اندر ڈال دیتا ہوں یہاں پہ آکے دیکھیں motor vehicle expense دیا ہوا ہے ہم اس کے اندر ڈال دیتے چاہے ہیں parking expense اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اس کے اندر ڈال دیتا ہوں اب یہاں پہ اس نے automatically یہ اٹھا دیا کہ motor vehicle کے اوپر 20% ہوتا ہے expenses کے اوپر ٹھیک ہو گیا اب اس کی description آپ لکھ دیں description میں آپ اس کی لکھ سکتے ہیں کہ parking P ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ نے پے کی ہے central city parking میں clear ہو گیا یہ آپ نے parking پیج کی ہے central city parking کے اندر یہاں پہ ہو گیا اب آپ کے پاس یہ اس طریقے سے بناوا آ چکا ہے اب آپ اس کی details میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آپ کو بناوا نظر آ گیا ہے یہاں پہ جو ہم نے وہاں سے spend money کی screen سے record کر رہے تھے وہ یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا بنا گیا تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے save transaction کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب جیسے ہی دیکھیں میں نے اسے save transaction کیا تو میرے پاس یہ match کا option آ گیا اب میں اس کو کیا کروں گا میں اس کو match کروا دوں گا یہاں پہ ہم اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ match ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس کتنی transaction رہ گئی ہیں کہ آپ کے پاس reconcile کے اندر 26 transactions جو ہیں وہ بچ لیں گے تو یہ آپ کا تھا کہ آپ reconcile کریں گے اپنے spend money کو without receiving a bill ایک ایسا item جس کے against آپ کو bill نہیں ملا اور آپ نے پیسے خرچ کر دی ہیں اور اس کو zero میں بھی record نہیں کیا ہوا تو اس کو کیسے جو ہے وہ آپ match کروائیں گے جیسے ابھی ہم نے ایک simple example لیا ہے آپ کی parking کی ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے جب آپ اپنے کھانے کے لیے کچھ منگواتے ہیں چیز آپ office میں بیٹھے میں ہیں اور entertainment کے لیے آپ نے کچھ چیز جو ہے وہ منگوائی ہے let's suppose آپ نے pizza منگوائی ہے کچھ بھی منگوائی ہے جو آپ کے offices کے اندر بھی آتا ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو جو pizza hut والا یا میک ڈانلڈ والا ہے وہ آ کے invoice تو نہیں دیتا نا وہ تو آپ کو ایک simple bill دے دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے جو ہے وہ bill اپنے debit card سے پیہ کر دیا اب جب آپ کے پاس bank statement آئی گیا آپ دیکھیں گے اچھا میں یہاں پہ کیا تھا تو اس کے اندر اب آپ invoice تو record نہیں کریں گے آپ اسی طریقے سے spend money کر کے اور اس کو record کر دیں گے تو یہ آپ کا ہو گیا reconcile spend money اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی اگلی بات کی طرف reconcile receive money کہ ہم جو پیسے receive کرتے ہیں نام صحیح ہو رہا ہے کہ ایک جو ہم نے spend کی ہے پیسے وہ اب اسی طریقے سے جو receive کی ہے let's suppose ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے bank کے اندر کسی نے جو ہے وہ پیسے deposit کروائے ہیں کوئی ایک بندہ تھا کر کے وہ ہمارا پچھلے سال کا customer تھا ہم نے اس کو bad debt کے اندر record کر دیا تھا اور اب اس customer کا ہمارے پاس کوئی بھی account نہیں ہے اب وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے اب یہ جو پیسے ہمارے پاس آئیں گے اس طرح کے پیسے یا کوئی بھی دوسرے پیسے جن کے against ہم نے کوئی بھی invoice جو ہے وہ raise نہیں کی ہوگی اور ہم نے بغیر invoice raise کیے جو ہے کسی نے ہمیں پیسے بھیج دی ہوں گے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ receive money ہوں گے اور اس کو ہم کس طریقے سے check کریں گے آئیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم ایک example کے ذریعے جیسے let's suppose یہ ہمارے پاس آ رہا ہے e-bank deposit اس کی detail میں ہم جاتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی e-bank deposit کے نام سے جو ہے وہ پیسے آئے ہیں bank میں 4 جلائے وہ 1500 اب ہم نے اپنے bank کے اندر کوئی بھی 1500 جو ہے وہ record نہیں کیے گئے کہیں سے بھی record نہیں کیے گئے zero کے اندر ہم نے record نہیں کیے گئے لیکن جب ہم نے bank statement import کیا ہے تو اس کے اندر یہ 1500 رپے آ رہے ہیں اب یہ جو 1500 رپے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو آپ کا طریقہ ہے آپ یہاں پہ plus کے sign پہ چلے جائیے اور یہاں پہ آکے receive money پہ click کر دیگے جیسے ہی آپ receive money کے اوپر click کریں گے یہ آپ کے پاس کہاں پہ receive کیا پیسے business account next پہ click کر دیتے ہیں یہ آپ کے پاس as it is ایک اسی طرح کی screen کھل جائے ہی جیسی screen آپ کے پاس customer کی invoice create کرتے ہوئے open ہوتی ہے لیکن اس کے اندر فرق کیا ہے کہ یہ آپ پیسے receive کر رہے ہیں بغیر invoice generate کیے تو اب آجائے ہم اسی طریقے سے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم e-bank deposit پہ سے پندرہ سو رپے ہمیں ملے ہیں سب سے پہلا کام ہم چاہ کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے یہاں پہ آتے ہیں یہ آپ کا e-bank deposit ہے ادھر آکے e-bank deposit لکھ دیتے ہیں کیا یہ کوئی contact ہے نہیں ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ آپ کا ایک نیا contact ہے اس کے اندر جو ہے new contact آپ کا ایڈ ہو گیا یہ اب آپ کا کس account کی اندر جائے تھا اب دیکھیں usually ہم جب کوئی بھی پیسے receive کرتے ہیں تو وہ ہماری income کے ہوتے ہیں income کے ہمارے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے ہماری regular income ایک ہوتی ہے ہماری other income اب ہماری جو regular income ہوتی ہے وہ تو وہ income ہوتی ہے جس کے against ہم اپنی invoices بھی جو ہے وہ generate کر رہے ہوتے ہیں اور other income جو ہمارے پاس دوسری کہیں سے بھی income آ جاتی ہے تو اس کو ہم ڈال دیتے ہیں آپ کا let's suppose ٹھیک ہو گیا کہ آپ کا sale کی account کی امید چلا ہوتے ہیں یہاں پہ آکے اب اس کی description لکھ دیتے ہیں ادھر آ رہا تھا اس کی description میں کچھ لکھا ہوا ہے اس نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو ہم یہاں پہ description میں لکھ دیتے ہیں receive money e-bank deposit e-bank deposit e-bank deposit پیسے جو ہے وہ receive ہوئے ہیں اب یہ ہم نے create کر دیا ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس okay کا button بناوا آگیا ہے اب جب یہاں پہ آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس 26 transaction ہے reconcile کرنے کے لئے جب ہم یہاں پہ اب یہاں پہ ہم click کریں گے اس کو تو ہمارے پاس جو ہے یہ بھی reconcile ہو گیا ہے اور اب ہماری transaction جو بت گئی ہیں وہ بت گئی ہیں 25 اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ایک spent money ہے جو کہ ہم نے pay کیا ہے اور یہ اس بل کے against پہ ہی کیا ہے جیسے ہم نے بھی اپنا پچھلا reconcile کیا ہے اس طرح اس کو بھی okay پہ click کر دیں گے اب جو ہے یہ آپ کا ہو گیا reconcile receive money یعنی کہ آپ جو پیسے خرچ کرتے ہیں یا پیسے receive کرتے ہیں ان کو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ reconcile کریں گے اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے find and match والے portion پہ اس کے اندر ایک example لیتے ہیں find and match میں چاہتا ہے جب بھی آپ مثال کے طور پہ کسی بل کی payment کریں کوئی بل تھا وہ تھا 200 کا 300 کا 400 کا لیکن آپ نے اس کی جو payment کی ہے وہ کی ہے 100 200 یعنی پورے بل کو pay نہیں کیا بل کو partly pay کیا find and match میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے اب یعنی کہ آپ کے پاس zero میں transaction تو ہے لیکن وہ exact match نہیں کر رہی exact match نہیں کر رہی تو اس کے اندر آپ کو find کرنا پڑے گا اور پھر اس سے match کروانا پڑے گا ایک reason تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ bill کو partly pay کر دیں ایک reason یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ bill کے جو ہے وہ پیسے pay کر دی ہے مثال کے طور پہ ایک supplier تھا اس کے دو bill تھے 100 کا ایک اور 200 کا ایک آپ نے اس کو 300 اکٹھتے pay کر دی ہے ایک چیز تو یہ ہو سکتی ہے اب ظاہری بات ہے آپ نے تو اس کو 300 pay کی ہیں آپ نے 300 pay کی ہیں تو اس case کے اندر اب وہ 300 نہ تو 100 سے match کر رہا ہے نہ 200 سے match کر رہا ہے لیکن جب ان دونوں bills کو total کریں گے تو وہ 300 ہوگا ایک چیز یہ ہوگئی آپ کی ایک چیز part اسی طریقے سے کہ آپ نے کسی سے پیسے لینے تھے اپنی invoice کے against اور اس نے آپ کو پورے پیسے نہیں دیئے تھوڑے سے پیسے دے دیئے اور اسی طریقے سے ایک چیز کہ ایک customer کے پاس ایک سے زیادہ invoice جو ہے وہ اس کے اوپر duty اور اس نے آپ کو ایک سے زیادہ invoice کے پیسے دے دیئے یا ایک reason یہ ہو سکتی ہے کہ exact تو چیزیں match کر رہی ہو لیکن کوئی spelling mistake وغیرہ zero کے اندر ہو گیا ہو جس کی وجہ سے جو ہے وہ zeros کو exact match نہ کروا سکتا ہو ٹھیک ہو گیا تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی اس example کی طرف find and match پہ اچھا یہاں پہ ہم اب آ جاتے ہیں آپ کی اس example میں آپ کے پاس city limousine کی جو ہے وہ example آ رہی ہے ہم نے city limousine کو جو ہے وہ پیسے pay کی ہیں کتنے پیسے pay کی ہیں hundred pound pay کی ہیں اور ہم اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہم نے یہاں ڈیٹیل میں لکھاوا ہے ڈبل ڈیرو ڈیرو ڈ سیون پارٹ یعنی کہ ہم کچھ hint دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بدلے میں جو ہے وہ pay کی ہے اب ہم آ جاتے ہیں جی یہاں پہ ادھر آ کے اب ہمارے پاس ظاہری بات ہے کہ ادھر اب ہمیں create کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ادھر ہم نے transaction کو جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے تو ہم یہاں پہ آ جائیں گے find and match پہ اب find and match پہ آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہے ہمیں بتا دیا کہ city limousine جو ہے وہ یہ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دس اپریل کو ایک انوائس ہے اور اس انوائس کا نمبر ہے 0017 یہ دیکھیں یہاں پہ بھی 0017 یہاں پہ بھی 0017 یہ 100 pound pay کی ہے لیکن اگر ہم ادھر دیکھیں تو یہ 220 pound کی انوائس ہے اس وجہ سے اسے یہ match نہیں کروا رہا میں کیا کام کرتا ہوں اس پہ click کرتا ہوں اور اس کو کیا کر دیتا ہوں split کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کے اوپر split پہ click کیا تو اس نے مجھے خود یہاں پہ بتا دیا کہ اس کا balance 220 ہے آپ 100 pound pay کر رہے ہیں part payment 100 pound ہے اور اس کا remaining amount وہ 120 رہ جائے گا اس کو اسی طرح split کر دیں میں کہہ رہا ہوں yes اس کو split کر دیں اب یہ ہو گیا آپ کا split اب جیسے ہی میں نے اس کے اوپر split پہ click کیا تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس 100 pound آ رہا ہے city limousine پہ اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں invoices میں آ جاتے ہیں invoices میں آ کے ہم city limousine کی جو ہے invoice سرچ کر لیتے ہیں 0017 یہاں پہ میں آ گیا یہاں پہ آنے کے بعد 0017 city limousine یہاں پہ ہم آ گئے یہاں پہ آنے کے بعد اس کی جو payment ہے وہ ہے 220 ابھی ڈیو ادھر آئے اور ہم نے یہاں پہ آ کے اس کو match کروا دیا okay پہ click کر دیا یہاں پہ match ہو گیا اب یہاں پہ آ کے ہم اس سکرین کو refresh کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں اس کی جو amount ڈیو آ رہی ہے وہ 120 آ رہی ہے یہ ہمارا ایک case ہو گیا جس کے اندر ہم part payment کر رہے تھے اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اگلے case کے اوپر جس کے اندر ہم ایک سے زیادہ invoices کی payment کر رہے ہیں let's suppose یہ smart agency ہے 4500 اب ہم یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آنے کے باد invoices میں آتے ہیں invoices میں آنے کے باد جو ہے یہاں پہ ہم search پہ جا کے this to pay میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے ہم آپ کی smart agency کو search کر رہے ہیں آپ یہ دیں کہ smart agency کی جو ہے وہ دو invoices ہیں جس کی payment due ہیں ایک کی دو ہزار ایک کی 2500 ٹھیک ہو گیا اور ایک 20 مہی کو اور ایک 20 jun کو generate ہو گیا ہم نے smart agency کو 28 jun کو 4500 pay کی ہے اب میں کیا کہتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں find and match پہ find and match پہ آ کے یہاں پہ میں لگ دیتا ہوں smart اب آپ گینے کے smart agency کی دو invoices ہیں میں ان دونوں پہ ٹک کرتا ہوں اب جیسے ہی میں نے ان دونوں پہ ٹک کیا تو آپ دیکھیں two transaction selected اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کیا آپ اس کو match کروانا چاہتے ہیں اب یہاں پہ میں آتا ہوں تو میرے پاس 23 transactions ہیں جن کو میں نے reconcile کرنا ہے اب یہاں پہ آکے میں اوکے پہ click کر دیتا ہوں جیسے ہی یہاں پہ آکے میں اوکے پہ click کیا آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے ایک اور transaction جو reconcile آپ کی ہو گئی اور 22 رہ گئیں clear ہو گیا یہ آپ کا تھا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے find and match کر سکتے ہیں کس طریقے سے یا تو part payment pay کر کے receive کر کے یا پھر multiple payments pay کر کے اور receive کر کے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا find and match کا formula تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی دیکھیں آپ اگر accountant ہیں اور آپ کے پاس کسی customer سے پیسے آئے ہیں تو اب آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا کہ یہ جو میرے پاس پیسے آئیں یہ اگر انکم نہیں ہیں یہ کسی customer یہ والا customer کسٹمر نے ہمیں پیسے بھیجے ہیں تو اب یہ exact amount نہیں بھیجی اس نے یا تو part invoice بھیجی ہے part پیسے بھیجے ہیں یا اس نے ہمیں پیسے بھیجے ہیں ایک سے زیادہ invoice اس کے تو آپ اس حساب سے جو ہے وہاں پہ جا کے اس کو match کروا لیں گے آپ کا جو next ہے next آپ کا جو چیز ہے وہ ہے آپ کا bank rules bank rules آپ کے کیا ہوتے ہیں کہ آپ ایک pre-determines جو ہے وہ rules بنا دیتے ہیں اپنے لئے کہ اگر یہ چیز ہو تو bank جو ہے وہ یہ کریں ٹھیک ہے اس کے اندر جیسے کہ ہم آپ کی ایک example دیکھتے ہیں یہ آپ کا رجوے bank corporation fee ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں یہ رجوے bank corporation fee ہے description میں fee amount 15 اب وہ آپ کو رجوے corporation fee جو ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کے لئے یہاں پہ ایک rule create کیا ہوا ہے کہ جب بھی bank کے اندر رجوے bank fee corporation کی طرف سے کوئی بھی پیسے آئیں تو وہ automatically bank fee کے اندر چلے جائیں اور یہاں پہ bank fee میں آ جائیں تو اب ہم آپ کا دیکھتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے کوئی پیسے خرچ کرتے ہیں یا کوئی پیسے receive کرتے ہیں ان کے لئے آپ کوئی بھی جو ہے وہ rule بنا سکتے ہیں let's suppose ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں آپ کی دوسری tab کے اندر اور manage account میں آکے manage account میں یہاں پہ آکے آپ کے پاس bank rules پہ چلے جاتے ہیں اب جو ہے اب جو ہے ہم آپ کے bank rules کے اوپر آ گئے ہیں تو bank rule میں آنے کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ آپ کا rule جو ہے وہ create کرتے ہیں چیک ہو گیا اب یہاں پہ rule ہم کیا create کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ آپ کا ایک seven eleven کا جو ہے وہ rule create ہوا ہے کہ seven eleven میں جب بھی پیسے ہیں تو آپ نے ایک rule create کیا ہے اور آپ صرف okay پہ click کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ apply ہو جائے گا اب اسی طریقے سے ہم آکے جو ہے اپنا ایک rule جو ہے وہ create کر لیتے ہیں let's suppose ہم جو ہے یہ ایک بیکری ہے اس بیکری سے regular basis کے اوپر جو ہے نا چیزیں منگواتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہر بار بار جب بھی ہم اس بیکری کو payment کریں اپنے debit کاٹ کے دیئے کئی سے بھی تو ہمارے پاس دو ہے وہ چیزیں automatically آ جائے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور یہ ہم تین rule ہے spend money, receive money اور transfer money ہم spend money کے اوپر rule لگا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے rule یہ لگایا کہ پہ ہی جو ہے اگر اس کے اندر یہ والا word آ جائے کوپر اسٹریٹ بیکری آ جائے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کیا کرے contact کے اندر جا کے آپ نیا contact ایڈ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس کوپر اسٹریٹ بیکری نیا contact ایڈ ہو گیا اب آپ اس کے اندر چاہیں تو ایک سے زیادہ conditions بھی لگا سکتے ہیں میں bank rule کے اندر آیا spend money rule پہ آیا میں نے کہا کہ ایک کوپر بیکری ہے اس سے ہم لوگ وہ چیزیں مگواتے رہتے ہیں اب جب ہم اس سے چیزیں جو ہیں وہ مگواتے رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہم کیا کام کرتے ہیں ہم یہ کام کرتے ہیں کہ بار بار entry کرنے کی بجائے ایک rule set کر دیتے ہیں کہ جب بھی ہم پہی کو کونسا پہی جس کے اندر کوپر اسٹریٹ بیکری لکھا ہو آئے ایک ایسا پہی جس کے اندر کوپر اسٹریٹ بیکری لکھا ہو آئے اس کے ساتھ ہم کیا کریں یہ ہم نے ایک existing اور new contact یعنی کہ existing contact ہے یا new contact کوپر اسٹریٹ بیکری جو بھی ہے اس کو پر کیا کریں اب آپ کا اس کے اندر پندرہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کو آپ split بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ کس طریقے سے کہ آپ یہ کہتے ہیں جب بھی کوپر اسٹریٹ بیکری کا خرچ آئے گا تو وہ department وائز جو ہے وہ چار جائے گا اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں پہ split بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم اسے یہاں پہ split نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم 100% ہی جو ہے وہ اسے چارج کر رہے ہیں description میں ہم چاہ دیتے ہیں entertainment expense کہ یہ ہمارا entertainment expense کس account کے اندر یہ آپ کا چلا جائے یہ آپ کا چلا جائے entertainment 100% اس کے اوپر 20% بیٹ ہے ہم نے یہ جو ہے وہ آپ کا لگا دیا اس کے بعد آپ سے اگلی چیز کو یہ پوچھ رہا ہے reference یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ reference میں ہم یہ کہتے ہیں جو bank reference میں لائن لکھی بھی ہے وہ یہاں پہ آجا ہے suppose میں ادھر جب آتا ہوں اور یہاں پہ details کے اندر آتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں لکھیں ہیں reference کا خالی ہے description میں اس میں EFT لکھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں پہ کیونکہ یہ description کے اندر amount لکھ رہا ہے تو جو یہ amount description میں لکھ رہا ہے reference میرا وہ سیٹ ہو جائے جو کہ اس کی description میں amount description میں لکھا ہوا ہے یہ اب کس پہ apply کرنا چاہتے ہیں rule صرف ایک bank کے اوپر یا تمام banks کے اوپر ہمارے پاس دو bank trade ہے ہم کہتے ہیں کہ جس bank کے اوپر مزید یہ خرچے اپلائے ہو تمام bank کے اوپر یہ rule جو ہے وہ create ہو جائے اور اس rule کا جو ہے وہ آپ title کا رکھنا چاہتے ہیں اوپر street bakery اب ہم اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں save save کرنے سے پہلے میں آپ کو اس دفعہ دوبانہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہم نے ایک rule set کی ہے سارے کا سارا جس کے اندر یہ pay ہے اور ساری ہم نے چیزیں fill کی ہیں اور یہاں سے اب ہم اس کو save کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے close کر دیتے ہیں اب آپ کے یہاں پہ دیکھیں دو rule آگئے ہیں کوپر street bakery اور 711 اب جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کوپر street bakery کے آگئے آپ کو لکھا ماں نظر آگیا ہے اوکے یہ اب آپ نے rule create کیا ہوا تھا اپلائے rule کیا ہوا تھا تو آپ اسے کیا کر دیتے ہیں آپ اسے کر دیتے ہیں اوکے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کوپر street bakery تھا میں نے اسے اوکے پہ کلک کر دیا reconcile ہو گیا اب آپ کے سامنے یہاں پہ بھی کوپر street bakery ہے یہاں پہ بھی میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ آپ کا reconcile ہو گیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے bank rules جو ہیں وہ create ہوتے ہیں اگلا آپ کا جو step ہے اگلا آپ کا step ہے cash coding کا اب یہ cash coding کیا چیز ہے یہ ہم دیکھتے ہیں zero نے ایک اور چیز introduce کروائی لی ہے جس کو ہم کہتے ہیں cash coding cash coding کے اندر کیا چیز ہوتی ہے cash coding میں آپ کی جو transactions ہیں جو آپ کی transactions ہیں cash coding میں اس میں یہ کام ہوتا ہے کہ جو ایک جیسی transactions ہیں وہ آپ کو ایک ساتھ شو ہو جاتی ہیں اور ان کو آپ چاہیں تو ان کو آپ ایک ہی ساتھ جو ہے وہ match کروا سکتے ہیں جیسے let's suppose جیسے میں یہاں پہ pay پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا اب جب میں یہاں پہ pay کے اوپر آیا تو pay پہ آ کے میں نے یہاں پہ دیکھا یہ آپ کا central city parking لکھا ہوا ہے اب یہ آپ کے چار parking fee کی expenses ہیں میں نے اس پہ rule create کیا ہوا تھا یہ چار آپ کے parking fee کے examples ہیں اور یہ motor vehicle کے اندر جا رہے ہیں اور اس کے اوپر 20% تو میں کیا کام کرتا ہوں میں اس کے اوپر click کرتا ہوں ان چاروں کے اوپر اور یہاں پہ save and reconcile selected یہاں پہ میں نے کلک کر دیا اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ایکھیں کتنی reconcile کرنے کے لئے 20 جیسے ہی میں نے اس کو یہاں پہ click کیا آپ یہ دیکھیں چار save بھی ہو گئی ہیں اور reconcile بھی ہو گئی ہیں اور جیسے ہی میں اوپر پہ click کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس 16 جو ہے وہ لکھاوا آ گیا ہے reconcile میں اب 16 رہ گئے ہیں تو cash coding کے ذریعے اگر ہم چاہیں تو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے let's suppose اب یہ آپ کے پاس e-bank deposit بھی آیا ہے میں نے یہ دونوں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں اس کی جو ڈسکرپشن ہے اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ received money e bank deposit tap press کرتا ہوں جیسے میں نے tap press کی تو آپ دیکھیں دونوں جگہ پہ یہ لکھی بھی آگئی اور اس کا head میں کیا کہتا ہوں اس کا head کونسا ہو اس کا head میرے پاس آجائے آپ کا revenue کا اکاؤنٹ other revenue کی اکاؤنٹ میں میں اسے ڈالنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو other revenue کا head select کر رہی ہے tap press کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ دونوں پہ revenue آ گیا tax rate میں اس کے اوپر لگانا چاہتا ہوں اس کے اوپر 20% wet ہے income کے اوپر tap press کیا تو آپ دیکھیں دونوں جگہ پہ 20% یہاں پہ میرے پاس آ گیا اب یہ آپ کا e-bank deposit ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد اور یہاں پہ میں جب اسے save and reconciled selected پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھیں میرے پاس جو transactions ہیں وہ کتنی رہ جائیں گی 14 رہ جائیں گی اسی طریقے سے یہ اب آپ کا seven eleven ہے مجھے اب کیونکہ سوٹ ہوئے میں نظر آ رہے ہیں تو میں نے seven eleven کو select کیا آپ کا اس کے اوپر جو ہے میں save and reconciled کیونکہ اس کے اوپر rule لگاوا ہے automatically یہاں پہ apply rule پہ آئے seven eleven وارا rule جو ہے وہ آپ نے apply کر دیا تو یہ اس کے اوپر rule لگاوا تھا اس لیے یہاں پہ آپ کو transaction show ہو رہی ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ اس پہ save and reconcile پہ کلک کر دیں تو اب آپ کی دو جو ہیں وہ transactions reconcile ہونے والی وہ رہ گئی ہیں یہ آپ کا cash coding ہے یعنی cash coding کے اوپر جا کے آپ باس آنی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ ایک ہی دفعہ ان سب کو ٹک کر کے یہاں پہ ان کی ساری چیزیں پھل کر کے اور اوکے پہ کلک کر سکتے ہیں تو وہ آپ کی ساری کی ساری transactions جو ہے وہ reconcile آپ کی کروا دے گا تو یہ آپ کا تھا cash coding جس کے اندر آپ cash coding time میں جا کے اور ایک ساتھ ایک جو account ایک جیسے account کی transactions جو ہے ان کو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا آگیا cash coding ہمارا جو اگلا step ہے اگلا step ہمارا یہ ہے remove and redo transactions ٹھیک ہو گیا کہ ہم اپنی transactions کو جو ہے وہ remove and redo جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے اور اسے unreconcile کیسے کر سکتے ہیں اب اس کے اندر دو آپ کی چیزیں ہیں let's suppose یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کی کوئی سی بھی ایک example لے لیتے ہیں ایکار account transaction transaction میں آکر let's suppose میں نے کہا یہ میرے پاس e-bank deposit $1,500 میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے میرے پاس اب یہ ریکنسائل ہوا ہے ریکنسائل ہے میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آکے اسے ان ریکنسائل کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے کیا کیا دیکھیں مثال کے طور پر میں نے کسی چیز کو غلط ریکنسائل کر دی ہے یعنی وہ چیز اس کے ساتھ ریکنسائل نہیں ہونی تھی تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں پہ اکاؤنٹ ٹرانزیکشن میں آنا ہے سپوز میں کہتا ہوں ای بینک ڈیپوزٹ کو میں نے غلط ریکنسائل کر دیا ٹھیک ہو گیا میں یہاں پہ آنے کے بعد اس کے اوپر ای بینک ڈیپوزٹ پہ کلک کروں گا میرے پاس یہ آ گیا اس کو ریکنسائل ہوا یہاں پہ آنے کے بعد میں اس کو ان ریکنسائل کر دوں گا یہاں پہ میں نے ان ریکنسائل کیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لنک جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا لیکن ٹرانزیکشن جو ہے وہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگی وہ کہہ رہا ہے this removes the link between the important statement line and the account transaction in zero یعنی کہ account transaction بھی رہے گی صرف link جو ہے وہ ختم ہوگا the statement line and the account transaction line will remain same جو statement line ہے اور account transaction line ہے وہ دونوں سیم رہیں گی اس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ جو آپ کے بینک کے اندر پیسے آ رہے ہیں اور جو آپ کی ریکنسائل یا transaction وہ جو آپ نے کیوئی ہے وہ دونوں سیم رہیں گی صرف ان کے درمیان کا link جو ہے وہ ختم ہو جائے گا okay پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا چیز کو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم آگئے ٹھیک ہے جی اب یہ ہم اپنے bank accounts کے اندر آگئے اور آپ یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں یہ رہا دیکھیں یہ e-bank deposit ہے پہلے یہ reconcile تھا اب یہاں پہ unreconcile لکھا وہ آ رہا ہے bank statement میں account transaction میں اسی طریقے سے میں bank statement میں گیا یہاں پہ دیکھیں bank statement کے اندر یہ آپ کا e-bank deposit ہے یہ 1000 ہے اور یہ unreconcile آ رہا ہے اب میں آ جاتا ہوں آپ کے reconcile میں reconcile میں آپ کے 12 item دے گئے تھے جیسے میں نے اسے unreconcile کیا ہے تو یہ 13 ہو گئے ہیں اب جب میں یہاں پہ آ گیا اور یہاں پہ آنے کے بعد اب آپ دیکھیں یہ e-bank deposit ہے اب آپ کو یہ show کر رہا ہے صرف یہ unreconcile ہوا ہے یعنی کہ یہ آپ کی bank statement line ہے آپ کو bank statement line کے اندر بھی وہ transaction as it is ایسے ہی show ہو رہی ہے اور یہ آپ کی zero کی transaction کی line ہے اس کے اندر بھی وہ transaction آپ کو show ہو رہی ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ transactions جو ہیں آپس میں match نہیں 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 تو یہاں پہ اب میں ok پہ click کروں گا تو یہ دوبانہ سے reconcile ہو جائیں گی یہ آپ کا طریقہ تھا کہ اگر آپ نے mistakenly کسی چیز کو reconcile کر دیا ہے تو آپ اسے unreconcile کر کے دوبانہ سے reconcile کر سکتے ہیں اس کی best example کیا ہے اس کی example یہ ہے کہ آپ نے کسی customer سے پیسے لیے یا کسی supplier کو پیسے دیے اور آپ نے وہ پیسے جو ہیں لیے تھے بالفرد آپ کو کسی custom آپ نے کسی کو bill pay کیا کسی supplier کو payment کی supplier کی دو invoices spending کی آپ نے supplier کو پیسے پی کر کے اور وہ پیسے جو پہلی invoices سے allocate ہونے چاہیے تھے آپ نے غلطی سے دوسری invoices کے ساتھ اس کو match کروا دیا اس کی example اس طریقے سے لیتے ہیں کہ zero کی subscription تھی ہم ہر مہینے zero کی subscription 60 pounds pay کرتے ہیں ہماری دو invoices جو ہیں وہ outstanding کی ایک ماہ کی invoices اور ایک جون کی invoices ہم نے ایک invoices pay کر دی جو ہم نے ایک invoices pay کی وہ والی invoices جو ہے وہ definitely ہماری پہلی والی invoices ہے ماہ کی invoices کیونکہ ہم پہلے پرانی invoices pay کریں گے بعد میں نئے invoices pay کریں گے ہم نے کیا کام کیا ہم نے mistakeلنی جو ہے وہ ماہ کی invoices pay کرنے کی جگہ جو ہے جو اس کو match کروایا وہ کس کے ساتھ match کروا دیا جون کی invoices کے ساتھ reconcile کروا دیا اب ہم نے کہا کہ یہ تو ہم نے غلطی reconcile کروا دیا ہے ہمیں تو اسے my queen invoices سے reconcile کروانا چاہیے تھا تو پھر ہم کیا کام کریں گے ہم transactions کے اندر جائیں گے اس transaction کو کھولیں گے اسے un reconcile کریں گے اور دوبارہ سے جو ہے پھر اس کو reconcile صحیح transaction کے صحیح موائز کے ساتھ جو ہے سپلائر موائز کے ساتھ کر دیں گے تو یہ آپ کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلطی سے reconcile کر دیا ہے تو آپ اسے un reconcile کر کے دوبارہ reconcile کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایک ہوتا ہے کہ آپ transaction کو جو ہے وہ سیرے سے ہی جو ہے وہ delete کر دیتے ہیں جیسے let's suppose یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آپ کی bank statement میں یہاں پہ اب آپ کی یہ e deposit کی transaction تھی یہ job reconcile آ رہی ہے میں آپ کی اس transaction پہ آ رہا تھا اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو option دے رہا ہے remove and redo کی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جب میں نے یہاں پہ کلک کیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ account transaction جو ہے یہ remove ہوگی ہے you can now redo this transaction by going to reconcile or by adding a payment ٹھیک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے دوبارہ سے اس کے اوپر reconcile والی option کے اوپر اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ e bank deposit آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ e bank deposit جو ہے میں نے جو create کیا تھا یہاں پہ اب میرے پاس یہ آپ کو اس طریقے سے show کر رہا ہے یہ match میں نہیں آ رہا اب یہ آپ کو اس طریقے سے show کر رہا ہے کہ آپ اس کو اسی کے ساتھ match کروانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ ok پہ click کر دوں گا اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ transaction redo ہو جائے گی اور آپ اس میں reconcile ہو جائے گی یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی transaction غلطی سے کسی اور invoice کے ساتھ یا اور کسی چیز کے ساتھ reconcile کر دی ہے تو آپ اسے un reconcile کر کے دوبارہ سے بھی reconcile کر سکتے ہیں اب اگلا آپ کا portion ہے loading bank transactions دیکھیں اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو zero کے اندر جب میں نے آپ کو شروع میں بات کی تھی دو طریقے ہیں کہ bank statement جو ہے ہمارے zero کے اندر آ جائے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اسے import کریں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے auto feed کے پر لگا جائے let's suppose اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم اپنی bank transaction کو جو ہے وہ import کرتے ہیں پہلا method جو ہے وہ دیکھتے ہیں dashboard پہ آکے banks پہ click کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ہمیں دو bank دیئے ہیں ایک ہمیں bank ڈیا ہے bank account ایک ہمیں یہ والا bank ڈیا ہے saving account ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ آپ کو ایک option بھی دیدیا ہے import bank statement ٹھیک ہے ابھی تک کس کے اندر کوئی بھی transaction جو ہے وہ import نہیں ہوں میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں جب میں یہاں پہ میں نے click کیا تو وہ میرے سے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ ایک bank statement جو ہے وہ import کریں اور file جو ہے وہ select کریں میں یہاں سے csv file کا ان تین format کے اندر جو ہے میں upload کر سکتا ہوں میں یہاں سے csv کا جو template ہے اس کو select کر لیتا ہوں میں اس کو download کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے open کر لیتا ہوں اب آپ کو یہ screen show ہو گئی یہ sheet آپ کے پاس open ہو گئی ہے یہ والی sheet ہم نے جو ہے open کر لیا اپنے پاس اب اس کے اندر آپ دیکھیں date اور amount کے ساتھ لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں cells کو جو ہے دونوں fields کو fill کرنا compulsory ہے اگر آپ انہیں fill نہیں کریں گے تو یہ آپ کی fill نہیں ہوں گی اور یہ import نہیں ہوں گی let's suppose میں کہتا ہوں کہ پرس جلائے 2021 یکم جلائے 2021 کو اب جو پیسے ریسیو ہوں گے آپ کے پاس بینک میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو پیسے آتے ہیں یا پیسے جاتے ہیں جو پیسے آئیں گے اسے ہم positive میں لکھ رہیں گے let's suppose میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہزار آئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ آپ کے پاس پیسے آئے کہاں سے let's suppose میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ پیسے جو ہزار پیسے آئے ہیں یہ مجھے e-bank deposit نے جو ہے وہ دیو یعنی وہی جو ہمارے دوسرے bank میں بھی deposit کروارا ہے پیسے اس نے ہمارے saving account کے اندر بھی ہزار پر deposit کروائے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی description جو ہے description کیا ہے description میں لکھ دیتا ہوں جی اس کی یہاں پہ payment received from e-bank deposit یہ میں نے اس کی description لکھ دی reference reference میں میں چاہوں تو کچھ لکھ سکتا ہوں یہاں پہ reference میں میں لکھ دیتا ہوں old customer ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا کوئی old customer کا اب اس کے بعد میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ساتھ جولائے دو ہزار اکیس کو مائنس ٹونٹی پاؤنڈ بیس پاؤنڈ جو ہے وہ pay ہوئے ہیں کس کے لیے pay ہوئے ہیں let's suppose میں کہتا ہوں یہ city pay جو ہے وہ اس کا کون تھا میں کہتا ہوں city parking city parking کے پیسے جو ہے ہم نے اپنے دوسرے bank account سے بھی ایک دفعہ debit card سے بھی pay کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی description کیا ہے اس کی description میں میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ آپ کی پارکنگ چیز ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہے آپ کی city parking اور اس کے reference میں میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ یہ parking اب یہ دو transaction میرے پاس آگئے ہیں اب آپ دیکھیں ہوگا کیا bank آپ کو bank statement بھیجے گا آپ نے وہ bank statement اپنے پاس save کر لی پھر ابھی تو کیونکہ ہم یہ خود سے data ڈال رہے ہیں otherwise تو آپ کے پاس bank statement پڑھی ہوگی آپ نے اس کو copy کرنا ہے یہاں پہ paste کرنا ہے اور آپ کی جو ہے transaction ساری کی ساری یہاں پہ آ جائیں گے اور اسی statement میں description اور reference وغیرہ بھی نکھا ہوا ہوگا صرف آپ نے format یہ select کرنا ہے اور اس کو جو ہے ہم save کر کے close کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں اور اسے import کروا لیتے ہیں یہاں پہ browse پہ آتے ہیں desktop پہ آتے ہیں ادھر آکے اس کو import کروا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب جب یہ transaction آپ کی import ہو گئی تو وہ آپ کو ایک example بتا رہا ہے مثال کے طور پر کہ یہ آپ کو اس اس طریقے سے جو ہے وہ show ہوں گی اور آپ چاہیں تو اس کو example state line یعنی جو zero کے اندر transaction آ رہی ہے وہ اس طرح match ہو سکتی ہیں جیسے ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ہے جب ہم transactions کو match کر رہے تھے تو وہ آپ نے سامنے لکھی بھی آتے ہیں یہ example ڈی بھی ہے آپ کو اب آپ کے پاس جو ہے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اب آپ کے پاس date ڈی بھی ہے transaction date یہ transaction amount ہے یہ آپ کے پاس وہی جو آپ نے ساری چیزیں ڈالی ہیں یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں چیزیں date کا format آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چاہیں تو date پہلے رکھ لیں month month پہلے رکھ لیں میں یہاں پہ date اسی طرح یہی format جو ہے وہ آپ کا رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ کیا کریں آپ اسے simply یہاں سے save کر دیں ٹھیک ہو گیا two lines جو ہے وہ import ہو رہی ہیں اور اس کے اندر duplicate جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ کے پاس two lines جو ہے وہ import ہوئی ہیں اور اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس یہ transactions جو ہے وہ آگئی ہیں بینک میں آپ کے پاس ہزار پہ ہیں پارکنگ کے آپ نے بیس روپے جو ہے وہ pay کی ہیں سٹی پارکنگ کے اب یہ دو transactions ہیں ان transactions کو جو ہے آپ چاہیں تو وہ match کروا سکتے ہیں اور آپ اپنا بینک جو ہے وہ reconcile کر سکتے ہیں بینک transactions آپ اپنی کس طریقے سے import کر سکتے ہیں اچھا یہ آپ کو bank account feeds دینے اب یہاں پہ ہم ظاہری بات ہے کہ ہمارے پاس original account نہیں ہے تو ہم اپنی bank feeds جو ہے وہ add نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں let's suppose اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں duplicate screen کر کے اور یہاں پہ میں آپ کے پاس demo company میں آ جاؤں تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ demo company میں آپ کو business bank account تو دیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ساتھ کوئی bank account کی details نہیں دینی logo وغیرہ نہیں دیا ہوا کہ آپ وہاں پہ جا سکیں اس کی reason یہ ہے کہ demo company ہے ایک fictitious account zero نے بنایا ہوا ہے تو اس کے ساتھ کوئی bank بھی attach نہیں ہے جبکہ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک fictitious bank account یہاں پہ net mess کے add کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس icon show ہو رہا ہے اب وہ آپ کو یہاں پہ option بھی دے رہا ہے get bank feeds کی جبکہ demo company میں دیکھیں آپ کو bank feeds کی option نہیں دے رہا اس کی reason یہ ہے کہ یہ ایک demo company ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ bank feeds نہیں لگ سکتی اب یہاں پہ جب میرے پاس bank feeds کی option دیدی اور وہ کہہ رہا ہے manually import کر سکتے ہیں آپ اپنی statement تو یہاں پہ میں چلا جاتا ہوں آپ کی get bank feeds کی اندر میں آپ کا ادھر آ گیا get bank feeds میں اب جب یہاں پہ دیکھیں میں آپ کی get bank feeds کی اندر آیا تو وہ مجھے آپ کی اس سکرین پہ لے آ رہا ٹھیک ہو گیا اور اس سکرین پہ آ کے جب میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتائی تھی کہ یہ open work کے ساتھ کام کرتا ہے اور شروع میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ fcna جو ہے وہ open work کو جو ہے وہ authorize کیا ہوا ہے کہ وہ یہ financial services جو ہے وہ دے سکتا ہے bank کے درمیان اور zero کے درمیان fca جو ہے وہ ادارہ جو کہ companies کی جو ہے وہ اب بتاتا ہے کہ کتنی credibility جو ہے وہ ہے اور اگر fca کسی ادارے کو approve کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے اوپر trust کر سکتے ہیں meanwhile کے open works کے through جو ہے zero اور network کے درمیان جو connection بنے گا وہ open work کے through بنے گا اور open works جو ہے وہ fcna approved ٹی وی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ reliable company ہے اب جب میں یہاں پہ agreement login کے اوپر آ جاتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ میرے سے پھر وہ بات ہے کہ اب میرے سے online details وغیرہ مانگ رہا ہے اب آپ کا online details کیونکہ ہمارے پاس ہے نہیں تو اس لیے ہم automatic bank fees نہیں لگا سکتے لیکن اگر ہم کسی company وغیرہ میں اور original accounts کے ساتھ نام کر دیتے تو ہم اس کے اوپر bank fees جو ہے وہ لگا سکتے تھے تو آج ہم آپ کا لیکچر جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا فکس تیسٹس کا تو آئیے اپنے لیکچر کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ابھی ہم پہلا پورشن کر رہے ہیں فکس تیسٹس کی سیٹنگ کا ٹھیک ہو گیا تو اب ہم یہاں پہ آگئے accounting میں آگئے accounting میں یہاں سے آگا ہم اپنے ہم نے اپنے fixed assets کے اوپر آگئے اب جب آپ اپنے fixed assets کے اوپر آئیں گے تو سب سے پہلا کام جو ہوگا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی start date جو ہے اس کو set کرنا ہوگا start date آپ کی وہ date جہاں سے آپ کا financial year جو ہے وہ start ہوتا ہے جیسے یویلی ہمیں پتا ہے جو پاکستان میں first of July جو ہے وہ start date ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ change ہوتا ہے اسی طریقے سے UK کے اندر یویلی first of April جو ہے وہ starting date جو ہے وہ ہوتی ہے start date مطلب جس start date سے جس financial year سے آپ نے depreciation جو ہے وہ calculate کرنا start کرنی ہے تو یہاں پہ ہم آتے ہیں start date کے اوپر اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو میرے پاس دو start dates آ رہی ہیں first April 2021 and first April 2022 تو میں نے first April 2021 select کرنی ہے اور اس کو save کر دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب میری start date جو ہے وہ کیا ہو چکی ہے start date میری save ہو چکی ہے اور یکم اپیز 2021 سے جو ہے میرا financial year جو ہے وہ شروع ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ depreciation جو ہے وہ calculate ہوگی اسی سال کے حساب سے اب آ جائیے سب سے پہلے ہم آپ کے چلے جاتے ہیں new assets add کرنا سکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں پہلے settings میں یہاں پہ settings میں آکے اس کو close کر دیجئے اب سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اپنی asset type جو ہے asset type کو جو ہے وہ ہم نے add کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ اس سکرین کو duplicate کر لیجئے duplicate کرنے کے بعد یہاں پہ آکے chart of accounts میں آ جائے گے اب chart of accounts کے اندر آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں asset type سے کیا مراد ہے دیکھیں ہمیں جو ہے asset یہاں پہ آپ کے مختلف قسم کے دیئے میں asset type جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کو office equipment دیا ہے اس کے ساتھ ہی نیچے اس کی accumulated compensation بھی آپ کو دی دی ہے اسی طریقے سے ایک asset type میں آپ کا computer equipment دیا ہے اس کے ساتھ اس کی accumulated compensation آپ کو دی دیا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ building دیا ہے اور آپ کو ایک lease hold improvement دیا ہے یہ آپ کے کچھ asset کی type ہیں جو کہ آپ کو chart of accounts کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کی asset کی type ہو گئی اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم آپ کے سب سے پہلے asset کی جو ہے وہ type کو add کرتے ہیں assets add کرنے سے پہلے جو ہے ہمیں asset کی type add کرنی پڑے گی تاکہ جب بھی ہم اپنا asset add کریں تو ہم یہ بتا سکیں کہ یہ اس type کا asset ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم asset type دیکھتے ہیں کس طریقے سے add کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ آتے ہیں new asset type میں اور جب اس کی type add کرنے تو پھر جب ہم asset add کریں گے تو دیکھیں گے اس asset type کو add کرنے کا مقصد جو ہے وہ کیا تھا یہاں پہ ہم asset type add کرتے سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے asset کی جو ہے وہ type کیا ہے یہاں پہ ہم آپ کے left suppose ہم یہاں پہ آپ کے asset کی type لگ دیتے ہیں office equipment ٹھیک ہو گیا اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس کا asset کا account کون سا ہے ہمیں یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ آکے دیکھتے ہیں ہم کے asset کے account کے لیے جو ہے وہ ہمیں assets کے ہی account دکھا رہا ہے seven one ten جو ہے وہ general ledger code ہے office equipment کے لیے accumulated depreciation کا account اس کے لیے کون سا use ہوگا ظاہری بات ہے office equipment کے لیے accumulated depreciation office equipment کا ہی use ہوگا یہ والا code ہم select کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے لیے آپ کا جو depreciation expense account ہوگا وہ کونسا use ہوگا یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اور اس کے اندر expense میں دیکھ لیتے ہیں کہ expense کے لیے ہم کونسا اپنا gl code use کریں گے یہاں پہ یہاں آپ کا depreciation expense یہ والا code جو ہے وہ آپ کا use ہوگا یہاں پہ اب وہ آپ سے depreciation method جو ہے وہ پوچھ رہا ہے zero کے اندر جو ہماری demo company ہے اس کے اندر depreciation method جو ہے یہ آپ کا reducing balance لیا گیا ہے اور کس کے اوپر لیا گیا ہے actual days پہ اور یہاں پہ آپ کی percentage ہے 40 تو ہم اسی حساب سے جو ہے اس کو add کرنے سے otherwise جب بھی آپ asset add کریں گے زہری بات ہے جو بھی آپ asset purchase کریں گے آپ اس asset کو مختلف اس کے depreciation کے rules ہوں گے اسی حساب سے جو ہے آپ اس کو اپنے system کے اندر add کرنیں گے یہاں پہ جو ہے ہم یہ example لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے reducing balance کے حساب سے اس کو add کر دیا اور یہاں پہ میں save پہ click کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں میرے پاس asset type جو ہے وہ add ہو چکی ہے office equipment کی اب ایک اور asset type جو ہے ہم add کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آپ کی asset type جو ہے وہ اب ہم select کر لیتے ہیں let's suppose دوز اب ہم لیتے ہیں آپ کا computer equipment یہ asset type جو ہم آپ کی use کر رہے ہیں یہاں پہ آکے asset account اس کا کون سا ہوگا آپ کا یہ یہاں پہ computer equipment اسی طریقے سے accumulated depreciation کے لیے تو وہ ہی same account رہے گا depreciation method اسی طریقے سے آپ کا یہ actual days پہ آ جائے گا اور یہاں پہ 40% آ جائے گا اور اس کو ہم save کر دیں گے تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس دو asset type جو ہے وہ add ہو چکی ہیں computer equipment اور office equipment اس کا مطلب ہے کہ اب جب بھی ہم کوئی asset purchase کریں گے یا تو وہ to type میں جائے گا office equipment کی یا وہ جائے گا computer equipment کی type میں let's suppose اگر اب ہم نے کوئی building purchase کرنی ہے تو ظاہری بات ہے جب ہم building purchase کریں گے تو building جو ہے اور land جو ہے وہ تو آپ کے ان دو types کے اندر نہیں آئے گا تو اس asset کو add کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے system میں asset type add کرنی پڑے گی پھر آپ اس asset کو add کر کے اس asset type کے اندر لے کے جائیں یہ تو یہ اس طریقے سے آپ اپنے asset types کو جو ہے وہ add کرتے ہیں یہ آپ کے fixed assets کی setting تھی تو اب جو ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں آپ کی fixed assets کی setting ہماری ختم ہوگئی اب جو میں نے بھی آپ کو یہ asset type add کر کے دکھایا ہے نا اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا سب سے پہلا step ہمارا ہے adding assets from bank transactions ہم کیا کام کرتے ہیں ہم اسی طریقے سے اپنے جو ہے ڈیمو کمپنی کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں پہ اب ہم اپنی ڈیمو کمپنی پہ آگئے یہاں پہ بزنس بینک اکاؤنٹ پہ آ جاتے ہیں اور بزنس بینک اکاؤنٹ پہ آکے یہاں پہ ہم import statement کر لیتے ہیں یہاں پہ csp file جو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں let's suppose کہ ہم نے first August 2021 2021 کو ایک ایک پرچیس کیا ہے ڈا 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 پھلا ڈا 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 کر دیتا ہوں میں آجاتا ہوں آپ کا یہاں پہ import پہ click کر دیتا ہوں import پہ click کرنے کے بعد سوری میں نے file select نہیں کی file select کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ والی آپ کی file ہے اس کو import کر دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے first august amount minus 6000 یہ آپ کی office decoration ہے description office table ہے reference آپ کا یہ ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں save کر دیتے ہیں اس کو ہم نے save کر دیا one statement line wasn't imported zero word ڈپلکیٹ ہے اوکے پہ click کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جب میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ میرے پاس آپ کی ایک یکم اگست میں office decoration آ رہی ہے office table میں نے purchase کی ہے یہ دیکھیں office decoration سے میں نے ایک office table purchase کی ہے 6000 کی first august 2021 کو تو اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو کیا کروائیں یہاں پہ ہم نے اس کو match کروانا ہے اور اس کے اندر اب مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک transaction جو ہے وہ create کرنی پڑے گی جیسے ہم نے پہلے bank reconciliation کے اندر کی تھی یہاں پہ کیا آ رہا ہے office decoration ہے یہ آپ کا office decoration آ گیا اب choose the account اب آپ کا یہ account کونسا ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہمیں پتا ہے کہ یہ office equipment میں آئے گا ہم یہاں سے office equipment select کر لیتے ہیں اس کی description چاہیے گی description جو ہے اس کی جو آپ نے as it is یہاں پہ لکھی ہے کہ office table آپ نے purchase کی ہے وہ آپ اس کی description یہاں پہ لکھ دیجئے ٹھیک ہو گیا 20% جو ہے وہ اس کے اوپر wet ہے اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آکے اس کی add details پہ جو ہے وہ check کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جب ہم details کے اندر آئے تو یہ ساری اس کی detail آ رہی ہے یہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ چاہیے تو یہاں پہ آپ attach بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے اس کا bill وغیرہ کوئی attach کرنا ہے تو آپ as it is اس کو اسی طریقے سے attach کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے ہم اس transaction کو save کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہمارا آپس میں match ہو رہا ہے اور اس کو ہم match کروا دیتے ہیں ہم یہاں پہ آگئے اور ہم نے اس کو match کروا دیا match کروانے کے بعد جو ہے ہم آپ کے accounts میں آتے ہیں accounts میں آکے آپ کے fix assets accounts میں آتے ہیں fix assets accounts میں آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کی settings میں آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی demo company کے اندر بھی same وہی asset type add ہوئے ہیں جو ابھی ابھی ہم نے آپ کی company کے اندر add کیے ہیں جو ہم نے خود سے company منائی تھی اس کے اندر جو add کیے ہیں یہاں پہ بھی fix asset type جو آپ کے وہی دیئے ہیں اب ہم آپ کا آ جاتے ہیں اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ draft کے اندر کچھ items پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں let's suppose ہم نے ابھی آپ کا یہ office table جو ہے اس کو add کی ہے ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور اب اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی جو ہے وہ ہمیں add کرنی پڑے گی دیکھیں ہم یہاں پہ آ گئے آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ اور information given ہے کہ آپ نے asset purchase کیا ہے office table یہ آپ کا asset account asset number ہے یہ آپ کی date ہے یہ اس کی purchase price ہے چھے ہزار کا تھا تو پانچ ہزار purchase price ہے اور ہزار پیس کے اوپر ویٹ ہے warranty جو اس کی کیا ہے اگر آپ کو bill ملا ہوگا تو اس کے اوپر اس کی expiry date لکھی ہوگی اس کا کوئی serial number لکھا ہوگا اس کے بعد اب یہاں پہ آپ نے یہاں سے اس کی asset type item ہے let's suppose اس کی وہ کہتا ہے جی اس پر نیچر کی warranty ہے یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا اس کی ہم آپ کو warranty دیتے ہیں let's suppose وہ کہتا ہے آپ کو کہ یکم اپریل ٹیو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تک ایک سال کی اس نے warranty دے دی یہاں پہ آ کے جو ہے اس کا کوئی serial number تھا جو کوئی بھی آپ نے چیز purchase کی ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ لیپ ٹوپ وغیرہ purchase کرتے ہیں تو اس طرح چیز purchase کرتے ہیں تو ان کے serial number ہوتے ہیں کوئی بھی اگر serial number اس کا یہاں پہ دیا ہے تو آپ اس کا یہاں پہ serial number ڈال دیئے asset type یہاں پہ کیا ہے asset type میں یہاں پہ آ کے ہم لکھ دیتے ہیں آپ کی office equipment آگئی ٹھیک ہو گیا اگر آپ نے یہاں سے region اور department select کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اس نے خود با خود سب کچھ اٹھا لیا کہ یہ اس کا asset account ہے یہ اس کی accumulated depreciation کا account ہے یہ اس کا depreciation expense کا account ہے description میں جو ہے وہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ purchase office table ٹھیک ہو گیا یہ آپ کی description آگئی اب آپ کی جو ہے وہ depreciation start date آپ کی کونس کی ہے let's suppose ہم نے یکوم اگست کو یہ purchase کیا ہے تو اس کی depreciation جو ہے ہم آپ کی رکھ لیتے ہیں اسی طریقے سے پسٹ اگست سے جس لیٹ کو ہم نے اس کو purchase کیا ہے جو depreciation method دیکھیں آپ نے use کیے تھے وہ ہی depreciation method جو ہے وہ سارے یہاں پہ آ رہے ہیں اور اب آپ اس asset کو کیا کر دیں گے اس asset کو آپ کر دیں گے register اور یہ asset جو ہے وہ اب آپ کا کیا ہو گیا ہے registered ہو گیا ہے اور یہ registered asset کے اندر آ گیا ہے draft کے اندر ابھی بھی آپ کے 3 assets جو ہے وہ پڑے میں draft سے نکل کے یہ registered میں آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کا تھا کہ کس طریقے سے آپ اپنے assets کو جو ہے وہ bank transactions کے ذریعے جو ہے وہ add کریں گے سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے اگر bank transaction کے ذریعے asset add ہو رہا ہے تو ہم نے statement جو ہمارے پاس آئی ہوگی اس کو ہم نے import کروا دینا ہے اگر تو automatic bank feed لگی ہوئی ہے تو وہ automatically ہمارے پاس آ جائے گا اگر bank feed نہیں لگی ہوئی تو ہم نے اپنی statement کو جو ہے وہ کیا کروا دینا ہے import کروا دینا ہے اب ہم آتے ہیں آپ کے next کی طرف add assets from spending money یعنی کہ آپ نے asset add کیا ہے money spent کر کے ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے آپ یہاں پہ کیا جائیں گے یہاں پہ آپ آئیں گے plus کے sign کے اوپر اور یہاں پہ spend money پہ click کر دیں گے simple اب آپ نے یہاں پہ spend money پہ click کر دیا آپ کہاں سے spend money کر رہے ہیں اپنے business accounts ہے ٹھیک ہو گیا next اب آپ سمجھیں آپ zero کے اندر entry کر رہے ہیں system کے اندر کہ آپ نے پیسے خرچ کی ہیں asset purchase کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا let's suppose میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ ہم نے abc furniture سے آپ کا دس اگست کو reference میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں فرض کریں آپ نے اس کو پی او بھیجا تھا purchase order بھیجا تھا office chairs کے لیے یہ آپ نے اس کو office chairs کے لیے purchase order بھیجا تھا ٹھیک ہو گیا یہ اس کی آگے یہ description آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ ہم نے purchase three office chairs ٹھیک ہو گیا ہم نے تین office chairs purchase کی ہیں ان کی price کیا ہے اس کی ایک chair کی ہے 100 ٹھیک ہو گیا account یہاں پہ آپ کا کون سا use ہوگا ہم نے یہ office equipment ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے اور یہ آپ کا office equipment کا account use ہو گیا 300 روپے کی chair نے tax exclusive ٹیکس نکال کے اور ٹیکس ملا کے کتنے کی ہو جائیں گی 360 کی ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا یہ ہم نے spend money کر دیا ہے اور اس کو یہاں پہ آکے ہم save کر لیتے ہیں abc furniture سے ہم نے تین chairs purchase کی ہیں اور اس کو office equipment میں ڈال دیا 300 کا یہاں پہ ہم save کر دیتے ہیں اب یہاں پہ میں نے آپ کی اس transaction کو save کر دیا اب ایک بات کو سمجھئے گا اب آپ نے یہ جو account transaction save کی ہے یہ آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ آگئی کہ abc furniture سے 360 روپے آئے ہیں یہ transaction ابھی آپ کو reconcile میں show نہیں ہوگی reconcile کے اندر آپ کو cup show ہوگی جب آپ کے پاس bank statement آئی گی bank statement import کریں گے یا auto feed لگے گی تو پھر وہ جیسے آپ نے دیکھا تھا reconciliation کے اندر کے وہ match کرواتا ہے bank reconciliation bank statement میں بھی لکھا ہوگا کہ تین office chairs purchase کی ہیں اور اتنے کی کی ہیں تو وہ آپ کو آپس میں matching کی option دے دے گا اور وہاں پہ آپ اس کو match کروا دیں گے یہ اب آپ نے spend money سے add کر دیا اب وہی step دوبارہ کرنا ہے accounts میں جانا ہے یہاں fixed assets میں آنا اور اب آپ کو ایک اور چیز میں یہاں پہ دکھا ہوا fixed assets میں آنے کے بعد جو ہے اب آپ نے draft کے اندر چلے جانا ہے اب آپ draft میں دیکھیں آپ نے کتنی chairs purchase کی تھی تین تو جب آپ نے تین chairs purchase کی تھی تو یہاں پہ آپ کو وہ الگ الگ تین chairs دکھائے گا یعنی ہر chair کا اپنا ایک الگ number آپ کو asset کا allocate کرے گا وہ ایک ساتھ جو ہے وہ merge نہیں ہوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کی purchase price آ رہی ہے bet اس میں شامل نہیں ہے یہاں پہ صرف آپ کو purchase price دکھائے گا یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ آکے اس کو open کرتے ہیں اب ہم ان تینوں chairs کو register کر دیتے ہیں جیسے ہم نے پہلے register کیا تھا یہاں پہ آگئے 10 اگست کو ہم نے purchase کیا اسی طریقے سے کوئی بھی اس کی warranty ہو سکتی ہے کوئی بھی اس کا serial number ہو سکتا ہے اس سے ٹائٹ کیا ہے ہمیں اب ہم نے asset کو add کیا ہے money spent کر کے اب جو ہے کیا کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں آپ کے past adding assets from bill کہ ہم bill سے کس طریقے سے assets کو add کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم اپنے پاس جو ہے وہ ادھر آکے bill create کر لیتے ہیں اب آپ نے bills تو کافی سارے create کیے ہوئے ہیں ہم نے جو اپنی پہلی exercises کی ہیں customer invoices کی bills and purchases کی اس میں ہم نے bills credit notes سب کچھ add کیا ہے اب let's suppose جہاں پہ میں asset کا bill جو ہے وہ generate کر رہا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی جو ہے نا میں supplier آپ کا لے لیتا ہوں let's suppose central coffees ٹھیک ہو جائے یہ آپ کا supplier ہے ہم نے 3rd August let's suppose اور اس کی جو due date ہے اس کو بلکہ ہم اسی date میں purchase کر لیتے ہیں آج کیا ہے 17 جلال اور اس کی ڈیو ڈیڈیٹ جو ہے وہ آپ کی ہو جائی گی سولہ اگست 30 ڈیٹس پہ ہم کرنے جائے اس کو ڈیو ڈیٹس کی سولہ اگست ہو گئی اس کا reference کیا ہے let's suppose اس نے ہمیں invoice بھیجی ہے ہمیں ایک invoice آجیا ہے یہ آپ کے supplier کی طرف سے ڈبل ڈی ڈی ٹھیک ہم نے invoice receive کی ہے 17 جلائے کو اور یہ invoice ہمارے پاس کس چیز کی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے purchase کی ہیں 2 laptops ٹھیک ہو گیا ہم نے ان سے دو لیپ ٹاپس جو ہے وہ پرچیز کیے ہیں دو اور اس کی کونٹی کتنی ہے 300 پاؤنڈ کا ایک لیپ ٹاپ ہے ٹیکس ایکسکلوزیف ٹیکس نکال کے اکاؤنٹ اس میں کون سا ہمارا یوز ہوگا ہم آ جاتے ہیں آپ کا کمپیوٹر ایکوپنٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ یوز ہوگا یہ ہم اس کو کہہ دیں یہ ٹیکس ایکسکلوزیف ہے ٹیکس اس کا نیچے آ رہا ہوگا ایک سو طریقے سے آپ چاہیں تو اس انڑوائس کو یہاں پہ ایڈ بھی کر سکتے جو آپ کے پاس انوائس آئی گی اور آپ نے کرنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی سپلائر کا bill آئے تو اور آپ نے zero کے اندر اس کو record کرنا ہے تو جب بھی آپ record کریں اس کے ساتھ اس کا bill بھی جو ہے یہاں پہ upload کر دیں تاکہ جب بھی کسی نیا اگر آپ کی mieszию آ Official آپ کے ساتھ آپ کو بھی چیک کرلے اور اس کا bill بھی check کرلے اس کو ہم کر دیتے ہیں آیا میں نے اس کو یہاں پہ اپروز کر دیا سمپل اب اس کو اپروو کرنے کے بعد جو ہے اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس چلے جاتے ہیں فکس تیسٹ کے اکاؤنٹ میں فکس تیسٹ کے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ دیکھیں ڈرافٹ کے اندر میرے کے پاس یہاں پہ وہی لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں دو اب میں ان دونوں لیپ ٹاپس کو اسی طریقے سے ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں آ جاتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے اسی طریقے سے اس کی ورنٹی جو ہے ٹھیک ہو گیا اس کی ورنٹی ہم کہہ لیتے ہیں جی ہمارے پاس ہے اس کی ورنٹی دو ہزار تئیس تک ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہمارے پاس اس کی ورنٹی ہے سیریل نمبر اس کا جو بھی آپ کو دیا ہو وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایسٹ ٹائپ جو ہے ایسٹ ٹائپ ہی ہمارے پاس کمپیوٹر ایکوپمنٹ ہے ریجن اور ڈپارٹمنٹ اس میں سیلیکٹ ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے چاہیں تو کر سکتے ہیں نا چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں پرچیس ٹو لیپ ٹاپس اور یہاں پہ آپ چاہیں تو جو آپ کے لیپ ٹاپ کا ایک نمبر نیچے دیا ہوا ہوتا ہے ای 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 نمبر یہاں پہ آپ اس کا ای 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 نمبر جو ہے لیپ ٹاپ کا وہ لکھ سکتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کا ڈیپریسیشن سٹارٹ ڈیٹ جو ہے آپ کی سٹارٹ ڈیٹ کیا ہے ہم کہتے ہیں جس ڈیٹ سے ہم نے پرچیس کیا ہے یہی جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں سٹارٹ ڈیٹ آپ کی ہوگی ڈیپریسیشن کی وہی آپ کا ریڈیوسنگ بیلنس میتھرڈ ایکچول ڈیٹ اور یہ اور اس کو آپ ریجسٹر کر لیں تو یہ آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے ایک لیپ ٹاپ آپ کا ریجسٹر ہو گیا اسی طریقے سے یہاں پہ چلے جائیں اور اپنے دوسرے لیپ ٹاپ کو ب ریجسٹر کر لیں سارا کچھ یہاں پہ لکھ کے اسے ٹائپ میں کمپیوٹر اسی طریقے سے اس کی ورائنٹی سیلیکٹ کر لیں اسی طریقے سے ڈسکرپشن لکھ لیں یہاں پہ آپ کی جو ہے ڈیٹ آ جائے گی اور یہاں پہ آپ اس کو ریجسٹر کر لیں تو یہ آپ کے جو ہے اس اس طریقے سے جو ہے وہ ریجسٹر ہوں گے ٹھیک ہو گیا تلیر ہے یہ اب آپ کا تھا ایڈنگ ایسٹس فرم بیل ایڈنگ 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 ایڈن پرچیس پرائیس آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس پرچیس پرائیس اور بک maioria سب کی سیم ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے 안ی نہیں کی اب آئے ذرا ہم اپنی رن کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک وٹن نظر آ رہا ہوں گا رن ڈzoیسیوگاؤ ایک رن ڈزیوی شنج کل Rosenенной اد타로 شدہ آنے میں رن ڈزیوی سیم ہیں رن کے ساتھ یا کہ ض spir چلز کم کا اگر ڈیپریسیشن کو چارج کرتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائز آف بزنیس نیچر آف بزنیس پہ کہ وہ کس طریقے سے جو ہے اپنے اسٹس کو جو ہے وہ ڈیپریسیٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم رن ڈیپریسیشن پہ ٹھیک کرتے ہیں یہاں پہ ڈیپریسیشن پہ آکے آپ نے ڈیپریسیشن کب سے رن کرنی ہے یہ دیکھیں ہمارا فرس اپریل ٹو تھاؤنین ٹوالٹی ون جو ہم نے یہ سیلیکٹ ہیا تھا وہاں سے لے کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اکتیس جولائے دو ہزار اچیس تک جو ہے وہ آپ ڈیپریسیشن رن کروا دیتے ہیں ہم اس کی تھرٹی پس جولائے تک ڈیپریسیشن رن کروا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جب ہم آئے تو جو ایسٹس ہم نے اکتیس جولائے سے پہلے پہلے خریدے تھے اور ابھی تک ان کی جتنی ڈیپریسیشن ہوئی ہے وہ یہاں پہ جو ہے آپ کی آ جائے گی اور یہاں پہ ان کی بک اماؤنٹ آ جائے گی یعنی ڈیپریسیشن چارج ہونے کے بعد جو ان کی اماؤنٹ بچتی ہے یہاں پہ آکے اب ہم آپ کو کنفرم کر دیتے ہیں ادھر آکے میں نے کنفرم کیا یہ تھوڑا ہا ٹائم دے گا اور آپ کی ایسٹس کو اپ ڈیٹ کرے گا کلیر ہو گیا یہ ہمارے پاس آ گیا اب یہاں پہ ہم آپ کے پاس ڈیسٹس کے اندر آ جاتے ہیں اب آپ دیکھیں جن کی تو پرچیز ڈیٹ اگست ہے وہ تو ٹھیک ہے ان کی تو پرچیز پرائیس اور بک پیلی ہوئی تھی ہے لیکن جن کی جو ہے آپ کی پرچیز ڈیٹ سترہ جولائے ہے آپ دیکھیں اور ہم نے ان کی ڈیپریسیشن چارج کیا تو دیکھیں ان کی ویلیوں میں چینجنگ آ گئی ہے کیونکہ باقی کی اماؤنٹ سترہ جولائے سے لے کے ایک تیس جولائے تک جتنی چودہ دن کی ڈیپریسیشن بلتی تھی وہ ڈیپریسیٹ ہو گئی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں یہ ساتھ جولائے کو پرچیز کیا تھا تو ان کو ان دونوں کو جو ہے وہ چوبیس چوبیس دن کی ڈیپریسیشن اور اس کو جو ہے وہ چودہ چودہ دن کی ڈیپریسیشن پڑ گئی ہے تو یہاں پہ آپ نے ڈیپریسیشن کو رن کیا تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کے ایسٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیپریسیشن ایکسپینس جو چلیئے اپنا آج کا جو ہے وہ ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم نے جو اب آپ کا سٹارٹ کرنا ہے ہم نے آپ کے پی رول کے بارے میں پڑھنا ہے اور پی رول کے بارے میں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے ہم انٹروڈکشن کے بارے میں جو ہے نا اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو یوکے کی پی رول ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ پی رول جو ہے وہ ہوتا کیا ہے اس طریقے سے جو ہے انپلوئر انپلوئر کو پی کرتا ہے اور کیا اس کے اندر سارا نیری ہوتا ہے اس چیز کو سمپل بنانے کے لیے جو ہے سمپلس بنانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزیمپل جو ہے وہ یہ آپ کی سکرین کے اوپر کر دی ہے تو اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا جو ایک چیز ہے ہماری ایچ ایم آر سی مینز ہر میجسٹر ریوینیو اینڈ کسٹم ایک ادارہ ہے یوکے کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ریسپونسیبل ہے تمام کے تمام ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے جیسے پاکستان میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ سارے کے سارے ٹیکسز جو ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہے ٹھیک ہوگیا اسی طریقے سے یوکے کی اتھارٹی ہے ایچ ایم آر سی جو کہ آپ کے تمام کے تمام ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرتی ہے جس کے اندر آپ کا ویٹ بھی آ جاتا ہے آپ کی نیشنل انشورنس بھی آ جاتی ہے آپ کے کورپوریشن ٹیکس بھی آ جاتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہماری یہ ہوئی کہ ٹیکس کلیکٹ کرتا کون ہے ایچ ایم آر سی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پی رول پہ یعنی کے پی پے پی ایز یو ارن پی ای وائی ای کے اوپر ہم بات کریں گے آج پی ایز یو ارن یعنی آپ اپنی سیلری جو یوں کے اندر ارن کرتے ہیں اس کے اوپر جو آپ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو وہ آپ کا ہوتا ہے پی اے وائی اے اب ہم اس کے اندر جو ہے کہ کہتے ہیں ایک ایزیمپل جو ہے وہ لیتے ہیں وہ آپ کی ایزیمپل سب سے پہلے اس کے اندر آپ کا یہ چیز ہے کہ آپ کس کیٹیگری کے اندر جو ہے وہ پال کرتے ہیں مینوائل کہ آپ کی سیلری کتنی ہے اور اور آپ نے اس سیلری پہ کتنے ٹیکسز جو ہے وہ دینے ہیں آپ کی دو طرح کی پی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آپ کی گروس پہ اور ایک ہوتی ہے آپ کی نیٹ پہ گروس پہ آپ کی وہ پہ جو کہ آپ کو کمپنی جو ہے وہ دیتی ہے اور نیٹ پہ جو ٹیکس کی اور آپ کی نیشنل انشورنس کی اور پینشن اور ادر ڈیڈکشنز ہونے کے بعد جو آپ کو پی ملتی ہے وہ آپ کی پی ہوتی ہے نیٹ پہ تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہماری نیٹ پہ جو ہے وہ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے ہمارے ٹیکسز یوکے کے اندر جو ہے وہ پے کے اوپر لگتے کس طریقے سے اور نیشنل انشورنس جو ہے وہ کس طریقے سے کٹ ہوتی ہے اور ہمیں اپنی نیٹ پہ جو ہے وہ کیا آتی ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ آپ کو ایک انکم ٹیکس کیلکولیشن نظر آ رہی ہے یہ جس کو میں نے بلو کلر کے اندر جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے یہاں پہ اب آپ کو بینڈ بی اے میں ہے ٹیکس ایبل بھی بھی ہے اور ٹیکس ایبل ریٹ بھی بھی ہے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ٹیبل ہے آپ کو انکم ٹیکس کیلکولیشن کا ٹیبل یہ آپ کو کیا چیز بتا رہا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کا ہے پرسنل آلاؤنس اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کی سیلری انولی بارہ ہزار پانچ سو تک ہے تو آپ کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ کیا ہوگا زیرو ہوگا یہاں پہ آپ کو ایک کوڈ نظر آ رہا ہے اس کو جو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اور تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک کوڈ نظر آ رہا ہے 1250L یہ کوڈ جو ہے یہ دو ہزار بیس سے اکیس کے اندر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور اس کوڈ کا مطلب چاہے یہ کوڈ آپ کے دو سیکشن کے اندر ڈیوائیڈ بہا ہے دو سیکشن پہلا سیکشن آپ کا نومیکل سیکشن ہے ہے اور دوسرا سیکشن جو ہے وہ آپ کا کوڈ کا سیکشن ہے جیسے یہاں پہ آپ کا جو سب سے بیسک کوڈ ہوتا ہے یعنی کہ آپ جو ہے ون ٹو فائی ڈیرو ایل کا مطلب ہے ایل کوڈ کا مطلب ہے کہ یو آر اینٹائٹل ٹو نورمل پرسنل آناؤنج یعنی کہ آپ کو نورمل پرسنل آناؤنج کے آپ اینٹائٹل ہیں یہ کوڈ جو ہے یہ بار بار چینج بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایل کی جگہ ایم بی آ سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو میٹیلیٹی آناؤنج بھی ملے گا اینڈ سو آن اینڈ سو آن اس کے اندر کافی ساری کٹیگریز ہیں اب بھی اس کو سمپل رکھنے کے لیے ہم صرف بات کرتے ہیں آپ کی اس کٹیگری کی ون ٹو فائی ڈیرو ایل کی یہاں پہ آپ دیکھیں جی آپ کا جو پرسنل آناؤنج ہے اس کا مطلب ہے کہ ون بارہ ہزار پانچ سو تک اگر آپ اینولی آپ کی یوکے کے اندر سیلری بارہ ہزار پانچ سو پاؤنج ہے تو آپ کے اوپر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگے گا آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ زیرو پرسنٹ ہوگا اور یہ جو آپ کو نیچے کوڈ دیا ہے ون ٹو فائی ڈیرو ایل یہ دو سیکشن کے اندر ڈیوائیڈ ہے ون ٹو فائی ڈیرو کا مطلب ہے بارہ ہزار پانچ سو ٹھین ہو گیا اب آپ کا آج جاتا ہے بیسک ریٹ جس کے اندر زیادہ تر یوکے کے جو انپلوئے ہیں وہ موسٹلی اس ریٹ کے اندر بیسک ریٹ آپ کا یہ ہے آپ کی بارہ ہزار پانچ سو ایک پاؤنج سے لے کے اور پچاس ہزار پاؤنج تک جو ہے وہ آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کتنے پرسنٹ ہے ٹونٹی پرسنٹ ہے اسی طریقے سے آپ کا جو ہے وہ ہائر ریٹ ہے ہائر ریٹ کیا ہے آپ کا کہ پچاس ہزار ایک سی لے کے اور ملک ٹھین پاؤنج تک اگر آپ کی ارننگ ہے تو آپ کا ٹیکس ریٹ ہے پوٹی پرسنٹ اس کے بعد ہے آپ کا ایک ایڈیشنل ریٹ اگر آپ کی اینول انکم ایک لاکھ پچاس ہزار پہ پاؤنڈ سے زیادہ ہے تو آپ کے اوپر پورٹی پائی پرسنٹ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ لگے گا اب آئیں ایک ایگزیمپل کے ذریعے جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک بندے کی سیلری جو ہے وہ سکسٹی تھاؤزن پاؤنڈ ہو اس کی گروس پہ جو ہے اینولی وہ ہے سکسٹی تھاؤزن پاؤنڈ اب ہم نے اس کے اوپر جو ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہے اینولی اور منتلی تو وہ ہم کس طریقے سے کلکولیٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے ابھی آپ کو جو ایک پرسنل الاناؤنس ہے جو کہ یوکے کی گورنمنٹ نے سب کو دیا واہ ہے پرسنل الاناؤنس کے اگر آپ کی سیلری بارہ ہزار پانچ سو تک ہے تو آپ نے کوئی بھی ٹیکس نہیں پہ کرنا یہاں پہ آپ دیکھیں میرے پاس سیلری جو ہے وہ ہے بارہ ہزار پانچ سو ساٹھ ہزار میری گروس سیلری ہے اینول اس میں سے بارہ ہزار پانچ سو کے اوپر جو ہے میرا ٹیکس ریٹ کیا ہے زیرو پرسنٹ ہے تو یہاں پہ جو میری ٹیکس کی اماؤنٹ آئی گی وہ کتنی آئی گی زیرو اب ساٹھ ہزار میں سے بارہ ہزار پانچ سو جو ہے وہ آپ کے چلے گئے باقی آپ کے بچے سنتالیس ہزار پانچ سو اب آپ کو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بارہ ہزار پانچ سو ایک سے لے کے پچاس ہزار تک یعنی اگر ہم پچاس ہزار میں سے بارہ ہزار پانچ سو نکال دیں تو باٹی کتنا بچا سینتیس ہزار پانچ سو سینتیس ہزار پانچ سو کے اوپر جو ہے وہ آپ کا ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس جو ہے وہ لگے گا تو یہ آپ کا ٹونٹی ون پرسنٹ کتنا ہو گیا سیونٹی پائیو ہنڈڈ پاؤنڈ ہو گیا اب آپ کے پیچھے کتنے بچے یعنی بارہ ہزار پانچ سو تک کوئی ٹیکس نہیں لگا بارہ ہزار پانچ سو ایک سے لے کے پچاس ہزار تک جو ہے وہ سینتیس ہزار پانچ سو پاؤنڈ بنے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس لگ گیا جو کہ سیونٹی پائیو ہنڈڈ کے برابر ہے اب ساٹھ ہزار میں سے باقی بچ گئے دس ہزار باقی کے جو آپ کے دس ہزار بچے باقی کے دس ہزار میں آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کتنا ہے پورٹی پرسنٹ ہے اور وہ کس کے برابر ہے کہ آپ کی جو ٹیکس آماؤنٹ ہوئی وہ آپ کی ہوئی گیارہ हزار پانچ سو اند petites ہزار ہے جہاں پر آپ کو کلیر ہوگیا کہ آپ کی جو ٹیکس آماؤنٹ ہوئی وہ گیارہ ہزار پانچ سو جو ہے وہ اندری ہو گئی اور اس طریقے سے آپ کا ٹیکس بے ہوا اگر آپ کی سلری ساتھ ہزار ہے ہی ہو غیاء اب آپ کا جو اندبر ٹیکس اندبر پی آپ کا ٹیکس جو آپ کو پی ملی ٹیکس پر نکالنے کے بعد وہ آپ کو کتنی ملی ساٹھ ہزار میں سے گیانہ ہزار پانچ سو چلے گئے تو آپ کو ارتالیس ہزار پانچ سو پاؤنڈ جو ہے پوٹی ایک تاؤزن پائیونڈ پاؤنڈ پاؤنڈ آپ کو ریسیو ہوگئے ٹیکس کی ڈیڈکشن کے بعد اور اس کے اندر سے آپ کا جو اگر آپ نے اس کو منتلی کیلکولیٹ کرنا ہے منتلی پہ آفٹر ٹیکس تو آپ اس کو ٹویلز پہ ڈیوائیڈ کر دیجئے اور آپ کی منتلی ڈیوائیڈ پہ آفٹر ٹیکس جو ہے وہ کتنی ہو گئی ٹھیکس کی کیلکولیشن تھی کہ کس طریقے سے آپ کا جو ٹیکس ہے وہ کیلکولیٹ ہوگا آپ کی گروس پے کے اوپر یہ میں نے آپ کو ٹیکس کا ٹیبل بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہے یہ ٹیبل میں آپ کے ساتھ کر دوں اور یہ شیٹ اور اس کے بعد کے سکسٹی ڈیوائیڈ اگر آپ کی سیلری ہو تو اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا اب مثال کے طور پہ کوئی بھی بندہ جس کی سیلری فائیف تھاؤزن سکسٹی تھاؤزنین ملی کا مطلب ہے کہ فائیف تھاؤزن منتلی جس کی سیلری ہے جس بندے کی بھی سیلری یوکے کے اندر گروس پہ منتلی فائیف تھاؤزنڈ ہوگی تو اس کو ٹیکس نکالنے کے بعد جو مانٹ ملے گی وہ ملے گی اس کو فور تھاؤزنین پوائنٹ سکسٹی سیون پاؤنڈز کرک ہو گیا اب ہم آ جاتے ہیں آپ کی دوسری ڈیڈکشن کی طرف میں نے آپ سے کیا بات کی آپ کی دو پیز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے گروس پہ اور ایک ہوتی ہے آپ کی نیٹ پہ جو کہ آپ کو ملتی ہے آپ کی ٹیک ہوم سیلری ٹیکسز اور ادھر ڈیڈکشن نکالنے کے بعد گروس پہ کے اندر سے سب سے پہلے تو آپ کا ٹیکس نکل جائے گا اس کو ہم نے یہاں پہ کیلکولیٹ کر دیا ہے اب ہم آپ کی چلتے ہیں دوسری ڈیڈکشن کی طرف اور آپ کی دوسری ڈیڈکشن ہے NIC national insurance contribution یہ آپ کی جو ہے یہ دوسری ڈیڈکشن آپ کی ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو آپ کی N.I.E. کے اندر جو contribution ہوتی ہے national insurance contribution یہ آپ کی دونوں لوگ کرتے ہیں آپ کا employer بھی اس کے اندر پیسہ ڈالتا ہے اور employee کی salary سے بھی جو ہے وہ پیسے deduct ہوتے ہیں دونوں کام ہوتے ہیں employer بھی آپ کی contribution کرتا ہے national insurance کے اندر اور آپ کا employee بھی جو ہے وہ اس کے اندر contribution کرتا ہے اب اس کے اندر جو ہے آپ کی جو insurance ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں کلاس ویل کلاس ون national insurance contribution جو contribution آپ کا employ کرتا ہے for example میں کسی اکی کی کسی company میں کام کرتا ہوں اگر میں اس hazard کے اندر contribution کروں گا کلاش ون نیشنل انشورنس کنٹریبیوشن اور جو میری کمپنی سونڈ کے اندر کنٹریبیوشن کرے گی اسے بولیں گے ڈیشنر ہم چیز بولیں گے اب ہم نے جیسے بات کی تھی ابھی آپ کے ٹیکس کی اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی نیشنل انشورنس کنٹری بوشن ٹی یہ دیکھیں گے آپ کو کلاس ون نیشنل انشورنس ٹی وی ہے یہاں پہ اب ہم بات کر لیتے ہیں جیسے ہم نے بات کی تھی اوپر کہ کچھ کچھ ریٹ جو ہے آپ کو جیسے ہم نے بھی ٹیکس کلکولیٹ کیا تھا اسی طریقے سے ہم نیشنل انشورنس بھی کلکولیٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو نیشنل انشورنس کے جو ہے وہ ریٹس دی اے میں ہیں اگر آپ کی نیشنل ایک پاؤنٹس تک جو ہے وہ کمارے ہیں اگر آپ کی جو ہے وہ ایٹ سکس ٹو ایٹ پاؤنٹ انجلی ہے تو آپ کا ریٹ کیا ہوگا 0 ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کی جو کیا کہتے ہیں کلکولیشن ہے 50,004 پاؤنٹس تک اپ تو 50,004 پاؤنٹس تک آپ کا جو ریٹ ہے وہ ہوگا 12% اسی طریقے سے سے اباب آپ کا جو ریت ہوگا وہ آپ کا ریت ہوگا ٹو پرسنٹ ٹھیک ہو گیا یہ ایک اور طرح کا جو ہے وہ ہے کنٹریبیشن جو کہ آپ ڈالتے ہیں اور یہ بھی آپ کی سیلری سے ڈیڈکٹ ہوتی ہے اب اس کو بھی ہم آپ کی اوپر والی ایگزیمپل سے ہی جو ہے وہ سمجھتے ہیں لیپ سپوس ہمارے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں کہ امپلوئے تھا اس کی اینوال پی تھی سکسٹی تھاؤزن اب ہمیں یہاں سے پتائے جو ریٹ ہے وہ ریٹ کتنا ہے زیرو تو اماؤنٹ کتنی ہو جائے گی ڈیرو ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اپ ٹو فیفٹی تھاؤزن ایڈ پو پاؤنٹ تک مین کہ اگر آپ پچاس ہزار چار پاؤنٹ میں سے اوپر والے ایٹ سکس ایٹ ٹو پاؤنٹ لکھا دیں تو باقی بچے پورٹی وان تھاؤزن ٹری ہنڈرین سیمنٹی سکس پاؤنٹ اس کے اوپر جو آپ کا ریٹ ہے وہ ہے ٹو ٹو پرسنٹ ٹھیک ہو گیا تو اس کے اوپر ہم نے ٹو پرسنٹ ڈے لیا تو یہ آپ کا آگیا فور نائن سکس پائی پوائنٹ بان ٹو اور پچاس ہزار سے اوپر آپ کی جتنی بھی اینوال انکم ہے اس کے اوپر اسٹریٹ ٹو پرسنٹ لگ جائے گا یہاں پہ جو ہے اس کی آپ کی پچاس ہزار چار پاؤنٹ سے اوپر جو ہے یہ ٹریپل نائن سکس پاؤنٹ رہ گئے تھے تو اس کے اوپر اسٹریٹ ٹو پرسنٹ لگ جائے اور وہ ون نائنٹی نائن پوائنٹ نائن ٹو پاؤنڈ ہو گئی مین کے جس کی اینوال سیلوی سکسٹی تھاؤزن پاؤنڈ ہے وہ اینوالی 5165.04 پاؤنڈ جو ہے وہ نیشنل انشورنس کے اندر جو ہے وہ کنٹری بیوز کرے گا نیشنل انشورنس کے اس کے سلانہ اتنے پیسے جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہوں گے اور یہ پر منت آپ کی کتنی بن جائے گی 430.42 فاؤنڈ بن جائے گی ٹھیک ہو گیا یہ ہے آپ کی کلاس ون نیشنل انشورنس جو کہ ایمپلوئے کے پاس سے پیسے کٹتے ہیں اب اس کو جو انا ذرا سمپلی فائے کرتے ہیں اور ایک اور ذرا اس کے اندر کیلکولیشن مناتے ہیں میں نے یہاں پہ کہا تھا کہ جو گروس پہ ہے ایمپلوئے کی وہ آپ کی کتنی ہو گئی سکسٹی تھاؤزن اینوالی ہو گئی یعنی کہ منتھلی کتنی ہو جائے گی سکسٹی تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی ٹویل منتھلی پہ ہو گئی اس کی پائی تھاؤزن ٹھیک ہے اب اس کا جو پر منت جو اس کا ٹیکس کٹے گا پر منت اس کا ٹیکس کتنا کٹے گا آ جائے گی ہم دیکھ لیتے ہیں پر منت ٹیکس کتنا کٹے گا پر منت اس کا ٹیکس کٹے گا یہاں پہ کتنا تھا یہاں پہ 48500 اینوال ٹیکس تھا تو اگر میں نے اس کو منتھلی ٹیکس اس کا نکالنا ہے تو 48500 کو جو ہے ڈیوائیڈ کر دوں گا ٹویل پہ تو میرے پاس یہ اس کی منتھلی ٹیکس ڈیوائیڈ آ گئی اس کے بعد میں نے ابھی اس کی پر منت نیشنل نیشنل انشورنس کنٹریبیشن نکال لی ہے نائی نیشنل انشورنس کنٹریبیشن اس کو نائی سی بھی بولتے ہیں اس کی چورٹ فارم نائی سی نیشنل انشورنس کنٹریبیشن یہ اس کی ہم نے نکال لی ہے فور ٹرٹی پوائنٹ فور ٹو فاؤنس مثال کے طور پہ ایک بندہ جس کی سیلری پانچ ہزار ہے پر منت وہ جو ہے اپنے گھر پہ جو سیلری لے کے جائے گا آپ کی ٹیکس نکالنے کے بعد اور نیشنل انشورنس کنٹریبیشن نکالنے کے بعد وہ لے کے جائے گا پائی تھاؤنڈ مائنس ڈس مائنس ڈس آپ اس کو یہاں پہ یہ کر لیں یہاں سے آکے ہم اس کی بندے کی کیا ہوگی نیٹ پہ یہ اس کی نیٹ پہ ہو جائے گی اب جو ہے نا ہم آپ کا آ جاتے ہیں یہاں پہ کچھ اور ٹمز ہیں جو کہ آپ کی یوز ہوں گی اس پورے پیرول سسٹم کے اندر تو اس کے بارے میں جو ہے میں آپ کو ایک بریف انٹروڈکشن دیتا ہوں تاکہ آگے جب ہم ابھی آپ کے پیرول سیٹنگ جو پر جائیں گے اور میں ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس کروں گا تو آپ کو ایک اوورویو ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بات کی آپ کی ایچ ایم آر سی کے بارے میں ایچ ایم آر سی کے ملتا ہے پی اے وائی ریفرنس نمبر یہ پی اے وائی ریفرنس نمبر کیا ہوتا ہے یہ ریفرنس نمبر جو ہے آپ کو ایچ ایم آر سی سے ملتا ہے اور یہ ایک یونیک ریفرنس نمبر ہوتا ہے ہر بزنس کے لیے فور اگزمپل میری ایک بندہ ہے اس کی ایک کمپنی ہے اے بی سی اے کی ایکس وائز اے کی ملٹی لیمٹیڈ کورپوریشن کچھ بھی کمپنیاں ہوں سکتی ہیں جو جو بھی لوگوں کی کمپنیاں ہے ہر کمپنی کا اپنا ایک پی اے وائی ریفرنس نمبر ہوگا جو کہ اس کو ایچ ایم آر سی سے ملے گا اور وہ یونیک ہوگا اگلا آپ کا ہے ایک آنس آفیس ریفرنس نمبر یہ آپ کا ایک آنس آفیس ریفرنس نمبر یہ آپ کا کیا ہوتا ہے یہ آپ کا وہ نمبر ہوتا ہے جو کہ آپ کو بزنس پی رول کو جو ہے وہ لنک کرتا ہے آپ کے ایچ ایم آر سی کے ساتھ اور یہ آپ کی ایک بکلٹ ہوتی ہے P30BC بکلٹ جس کو آپ پی سلپ بکلٹ کہتے ہیں اس کے اور اوپر یہ اکاؤنٹ ریفرنس اکاؤنٹس آفیس ریفرنس نمبر جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے جب بھی آپ کسی اوریجنل کمپنی کے اندر کام کریں گے تو ان کے پاس ان کے یہ دونوں ریفرنس نمبر جو ہیں وہ ہوں گے پی اے وائی ریفرنس نمبر بھی ہوگا اور اکاؤنٹس آفیس ریفرنس نمبر بھی ہوگا اب ہم آپ کی بات کر لیتے ہیں یہ آپ کی سی اور ٹیکس کو ٹیکس ریفرنس کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا کورپوریشن ٹیکس ریفرنس نمبر ہے اور یہ آپ کو صرف اسی ٹائم چاہیے ہوگا یہ اوپشنل ہوتا ہے اور یہ اس ٹائم چاہیے ہوگا جب آپ کی کمپنی جو ہے ایک limited company ہوگی ایک limited company کے لیے کورپوریشن ٹیکس نمبر جو ہے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ کمپنی وہ بیٹ بھی دیتی ہیں اور وہ کورپوریشن ٹیکس بھی جو ہے وہ سمیٹ کرتی ہیں ایچ ایم آرسی کو تو کورپوریشن ٹیکس نمبر آپ کو کب چاہیے ہوگا صرف اور صرف تب چاہیے ہوگا جب آپ کی کمپنی ایک لیمیٹڈ کمپنی ہوگی اور اگر آپ کی کمپنی کے ایک سے زیادہ بزنسز ہیں فور اگزمپل آپ بات کرلیں ایک کمپنی ہے پیرنٹ کمپنی اور اس پیرنٹ کمپنی کے نیچے جو ہے نا دو تین کمپنیز اور ہیں مثال کے کورپے آپ کہنے کہ ایک ٹیکس اے بی کمپنیز اور ہیں اب جو اگر آپ کی اس طرح کی کنڈیشن ہوگی تو آپ کون سا ریفرنس نمبر یہاں پر لکھیں گے اس کورپوریشن ٹیکس نمبر لکھیں گے جو کمپنی جو ہے وہ آپ کی آتھرائیز ہے کس کے لیے کونٹریکٹ کرنے کے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے بات کر دی کورپوریشن ٹیکس نمبر ہے اور کمپنی کے لیے یوز ہوگا اگلا ہے آپ کا ایس ایو ٹی آر نمبر یہ آپ کا ہے سیلس ایسیمنٹ یونیک ٹیکس ریفرنس نمبر آپ کو کب چاہیے ہوتا ہے جب آپ جو ہے ایک پارٹنرشپ کے اندر ہے یا سول پروکرائیٹر تب آپ کو جو ہے یہ والا نمبر کہی ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر میری کمپنی ہے اور میں ایک الگ سے سول ٹریڈر ٹریڈر ہوں ایک دکان میں نے کھولی یہ یوکے کے اندر یا میں اور میرے دوست میں ملکہ میں پارٹنرشپ پہ کوئی بزنس شروع کیا گیا اور ہماری limited company نہیں ہے تو اس کیس میں ہمیں کورپوریشن ٹیکس ریفرنس نمبر نہیں چاہیے ہوگا بلکہ یہ والا ریفرنس نمبر چاہیے ہوگا پھر ہے آپ کی ریال ٹائم آر ٹی آئی ریال ٹائم انفرمیشن سمیشن ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک ایسی ریپورٹ ہے جو آپ ایچ ایم آر سی کو سمیٹ کرواتے ہیں جب بھی آپ اپنےuer کو جو ہے وہ پیٹ کرتے ہیں اس کے اندر تیکس کی ساری Informationen اور ادھر بھی suppression کی information ہوتی ہے جو یعنی جو آپ کے employer ہوتے ہیں وہ اس کو monthly basis کیNE پر جو ہے وہ سمیٹ کرواتے ہیں ریال ٹائم آپ کی submission کیا ہے جو کہ جب بھی آپ اپنے ایم پر و PAے کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر کیا کام کرتے ہیں کہ سمیٹ کروااتے ہیں ریال ٹائم information کے اندر اب اس کے اندر بات کرتے ہیں اس کے اندر دو چیزیں جو ہے وہ آپ کی آتی ہیں آپ کی دو ٹائپز کی سممیشن اس میں ہوتی ہیں یہ تھوڑا آپ کو بتارا ہوں کہ جو اگر دیتیل میں دیکھنا چاہے ایک ہوتی ہے FPS اور ایک ہوتی ہے EPS ایک ہوتی ہے full payment submission اور ایک ہوتی ہے employee payment submission full payment submission جو ہے کہ کہتے ہیں یہ آپ کو جو ہے کہ ہر منظر کنی پڑتی ہے سممت کروانی پڑتی ہے جو کہ آپ اپنے امپلوئی کو جو ہے وہ پے کرتے ہیں اور جو امپلوئی پیمنٹ سمیشن ہے اس کو ہر منت جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ صرف کچھ سرٹن کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ آپ کو جمع کروانی پڑتی ہے اگر آپ کی کوئی امپلوئی کی ڈیٹیل وغیرہ چینج ہو جائے تو اگر آپ اپنی جو یہ سمیشن ریپورٹ ہے آٹی ہے سمیشن ریپورٹ کل پیمنٹ سمیشن ریپورٹ جو ہے یہ اگر آپ سمیشن نہ کروائیں ٹائم لی ایچ ایم آرسی کو تو ایچ ایم آرسی آپ کے اوپر فائن بھی لگا سکتی ہے اور وہ والا فائن جو ہے وہ فائن تقریبا 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 چار سو پاؤن تک آپ کو لگ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کا ہے ایک پی فورٹی فائیب پاؤنگ یہ آپ کا پی فورٹی فائیب پاؤنگ چاہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی پچھلی جوب چھوڑتے ہیں تو آپ کا جو پرانا ایم پلائر ہوتا ہے وہ آپ کو ایک پی فورٹی فائیب پاؤنگ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے اس کے اندر آپ کی سیلری کی ڈیٹیل اور آپ کی ٹیکسز کی ڈیٹیل ہوتی ہے جو آپ نے پے کیے ہوتے ہیں اپنے لاسٹ ٹیکس یئر کے اندر کلیئر ہو گیا یہ آپ کا پی فورٹی فائی پاؤنگ ساکتا ہے یہاں پہ آکے ہم آ جاتے ہیں آپ کی سیٹنگز میں سیٹنگز میں آکے ہم آ جاتے ہیں آپ کی پی رول سیٹنگز کے اندر اور اب ہم نے آپ کا انٹروڈکشن پڑھ دیا ہے ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ پی رول جو ہے وہ آپ کی کیا ہوتی ہے جو بیسک بیسک چیزیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے جو ہے آپ کی یہاں پہ پڑھنی ہے اب اگلی چیزیں ہماری پی رول سیٹنگز پی رول سیٹنگز کے اوپر آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم آپ کی آگئے پی رول سیٹنگ کے اوپر اب جب ہم اس پی رول سیٹنگ پہ آئے دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس organization کی جو ہے وہ detail آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو یہ مختلف accounts جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے سب سے پہلا account آپ کا کونسا account ہے جس account سے آپ کے پیسے جانے ہیں ہم نے یہاں پہ demo company کے اندر ہمارا یہ account select ہوا ہے ہم نے اسے select کر لیا کچھ accounts جو ہیں اب zero نے automatically یہاں پہ اٹھا لیے ہیں جو کہ آپ کے accounts use ہونے ہیں pay role system کے اندر پہلا account ہے آپ کا paye payable account paye payable account جو ہے وہ آپ کو پتا چل گیا ہے اب بھی ہم نے یہاں پہ بات کی ہے کہ آپ کی جو paye ہوتی ہے pay as you earn وہ آپ کی کونسی پہ ہوتی ہے وہ آپ کی وہ والی پہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی monthly tax اور national insurance contribution نکال کے ہوتی ہے تو یہ والا account جو ہے آپ کا paye payable یہ amount show کرے گا اگلی آپ کی چیز ہے wages expense account آپ کا expense account کونسا ہوگا let's suppose اگر میں بات کروں یہیں پہ اس بندے کی تو اس کی gross پہ کتنی تھی 5,000 تو یہاں پہ اس کا جو account ہوگا وہ آپ کا account ہوگا 5,000 سے debit تو یہ آپ کا expense account جو ہے وہ use کونسا ہوگا salary expense کا expense account use ہوگا اگر آپ چاہیں تو آپ کو اور account بھی use کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں zero نے automatically جو account use کرنے ہیں وہ account پتائے میں ہے اور usually یہی account وہ use ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو اگلا account ہے وہ ہے آپ کا wages payroll کا account payable account یعنی کہ جو آپ نے wages payable pay کرنی ہے اس کا آپ کا account آ جائے گا اس expense کے against اگلا آپ کا account ہے NIC liability account میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح کی contribution ہوتی ہیں ایک جو employee کی salary میں سے کر جاتی ہے ایک جو employer نے contribution کرنی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کے لیے اس کا expense account ہے employer کا national یہ اس کا expense account ہے employer national insurance expense account اور یہ اس کے لیے اس کا payable کا account ہے جس کے اندر amount spend ہوگی اور یہ amount جب HMRC کو ہم pay کر دیں گے تو وہاں سے یہ amount جو ہے وہ ختم ہو جائے گی click ہو گیا اور اسی طریقے سے یہ آپ کا employee contribution کا account ہے جو کہ wages payable کا ہے نیچے آپ کو کچھ اور settings جو ہے وہ آپ کو دینی ہے کہ آپ کا payroll payment and tracking یعنی کہ اگر آپ کو back service use کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اس کو بھی یہاں پہ use کر سکتے ہیں اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ automatically جو ہے وہ back services use کر لیں اور automatically جتنا بھی آپ کا paying کا account اور payable کا جتنے بھی national insurance contribution کی آپ کی pay والا amount وہ directly جو ہے وہ submit ہو جائے اس کو بھی آپ select کر سکتے ہیں یہاں سے group میں آکے اگر آپ نے کچھ department اور group select کرنا ہے وہ ہی جو ہم نے شروع شروع کے اندر categorization کی تھی کہ department بھی select کر سکتے ہیں region بھی select کر سکتے ہیں تو اس کو بھی آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو نہیں کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی company کا logo جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کی company کا logo لگ جائے اور وہ آپ کی pay slip پر آ جائے ٹھیک ہو گیا تو یہ کچھ آپ کی organization کی detail تھی کہ آپ کی organization میں کون کون سے accounts جو ہے وہ use ہوں گے expenses کے اور liability کے payroll system کے اندر اب ہم آ جائیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی hmrc کی next step پہ آ جاتے ہیں hmrc اچھا اب جب ہم آپ کی step کیوں پر آ گئے تو اب جو ہے نا اس کو discuss کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی hmrc کیا ہے ہم نے بات آپ کو میں نے یہاں پہ بتا دیا تھا hmrc جو ہے وہ ایک regulatory authority ہے جو کہ آپ کے ہر طرح کے ٹیکس کو جو ہے وہ collect کرتی ہے ٹھیک ہو گیا اب آج ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ بھی آگا ہے employer pay reference number employer pay reference number یہ آپ کا کونسا reference number ہوگا یہ آپ کا آپ وہ reference number ہوگا جو کہ آپ کو hmrc سے ملے گا اور یہ ہر organization کے لیے جو ہے وہ ایک unique id ہوگا آپ کو یہاں پہ دو نمبر لکھنا ہے office number یعنی کہ جو بھی آپ کا office number جس پی area میں locate کرتا ہوگا office number لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا reference number جو ہے وہ لکھ لینا ہے یہ آپ کا reference number ابھی automatically لکھا ہے اس کو ایسے رہنے دیتے ہیں اس کے بعد آپ کا اگلا آتا ہے accounts office reference number یہ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائیے کہ account office reference number آپ کا کیا ہوتا ہے یہ آگے آپ کا یہ آپ کا وہ number ہے جو کہ آپ اپنے business payroll کے لیے link کرتے ہیں hmrc کے ساتھ اور یہ آپ کو pay slip booklet جس کو p30bc pay slip booklet ہوتا ہے اس کے اوپر بھی مل جاتا ہے جس بھی company کے لیے آپ کام کریں گے جب بھی کسی company میں as an accountant جائیں گے تو آپ کی یہ والی fields جو ہیں یہ automatically ساری fields fill freebie ہوں گی کیوں کیونکہ وہاں پہ company نے اپنی ساری details جو ہیں وہاں پہ ڈالی بھی ہوں گی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کس لیے کر رہے ہیں یہ پورس کے اگر ایزا تھیل آمسر مجھے کوئی UK کی bookkeeping ملتی ہی ہے میں UK کی کسی company کے لیے bookkeeping کر رہا ہوں تو definitely اس کی یہ والی ساری fields جو ہیں وہ یہاں پہ fill ہوئی بھی ہوں گی کیونکہ وہ company already یا تو registered ہوگیا registered ہو رہی ہوگی تو وہاں پہ جو وہ ساری details جہاں پہ fill up ہوں گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ in details کا مطلب کیا ہے چونکہ ہمارے پاس real basis پہ اوپر کوئی data is time ہے نہیں کہ ہم یہ ساری details جہاں پہ کر سکے اگلی چیز ہے وہی آپ کا cortex reference number وہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کا optional ہے اور یہ آپ کا corporation tax number ہوتا اور یہ کب آتا ہے جب آپ کی company limited ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ آپ کا self assessment technique tax reference number ہے اگر آپ کی partnership یا limited partnership یا sold trader ہے تب آپ کو یہاں پہ یہ number آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے کہ آپ کا یہاں پہ آ رہا ہے are you eligible for small employer leave اگر آپ کی company جو ہے وہ کسی بھی relief کے لیے جو ہے اگر آپ کی company less pay کرتی ہے class one national insurance کا last tax year کے اندر آپ کیا اس سال بھی جو ہے وہ class one national insurance کے لیے less payable کرنے کے لیے جو ہے وہ eligible ہے یا نہیں yes تو yes پہ ٹک کر دیئے جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی ہم نے بھی national insurance کے بارے میں بات کی تھی contribution ہوتی ہے employer کی اور employee کی اگر آپ eligible ہیں کہ آپ آپ اس minimum amount سے وہ کم pay کریں تو آپ اس کے اوپر yes پہ ٹک کر دیں گے otherwise no پہ ٹک کر دیں گے اور یہ جو ہے وہ ہر سال جو budget آتا ان کا اس کے اندر جو ہے hmr کی جو ہے وہ update ساتھی جاتی ہیں کہ کتنے کتنے کیلئے آپ eligible ہیں کب کب آپ eligible ہو سکتے ہیں تو اس حساب سے ہم نے اس کو ابھی کیونکہ ہمارے پاس جو ہے کہ کہتے ہیں یہاں سے اگلی ٹیم میں چلے جاتے ہیں کلینڈر میں hmrc کے اندر دیکھیں basically یہی ٹیمز ہے جو ابھی میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا کہ hmrc ہے کیا pay reference number کیا ہے account reference number کیا ہے cortex reference number کیا ہے یہ کیا ہے rda submission کیا ہے p45 forms کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہی آپ کی جو ہیں یہ hmrc کی ٹیمز میں آ رہی ہیں اور particularly یہ ٹیمز وہ آپ کی fill up ہوتی ہیں یہ آپ کو ایک overview دینے کے لیے جو ہے میں نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ یہ actual میں ہوتی کیا چیزیں ہیں اگلی چیز ہے آپ کی kalینڈر kalینڈر کے اندر آپ کی کیا چیزیں ہیں مثال کے طور پر آپ کی کمپنی ہے اب آپ کی کمپنی جو ہے وہ کس طریقے سے employee کو pay کرتی ہے monthly pay کرتی ہے weekly pay کرتی ہے food nightly مطلب کے کس طریقے سے آپ کو pay کرتی ہے یہ جو ہیں آپ کے اندر اس کے اندر payroll calendars میں جو ہے یہ کچھ systems آپ کے بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے کہ کہتے ہیں جیسے monthly ہے کہ آپ کی company monthly pay کرتی ہے اس کا period کیا ہے آپ کی company weekly pay کرتی ہے تو اس کا period کیا ہے آپ کی company fortnightly pay کیا ہے تو آپ کا اس کا period جو ہے وہ کیا ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو بتایا ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ کی company وہ pay کیسے کرتی ہے joinly company جو ہے وہ monthly pay کرتی ہے اور weekly pay کرتی ہے اس کے بعد آپ کے holidays آ جاتے ہیں اس میں ظاہری بات ہے holiday کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ groups بنے ہوئے انگلینڈ اور ویلز کے یہ جو وہاں کے UK کے holidays ہیں وہ یہاں پہ دیئے ہیں یہ Northern Ireland کے دیئے ہیں Scotland کے دیئے ہیں یہ کچھ آپ کے groups دیئے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی group add بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کے اندر کچھ holidays add بھی کر سکتے ہیں وہ UK کے حساب سے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ جو بھی company ہوگی جو بھی business owner ہوگا یا جو بھی وہاں کی جو company کی management ہوگی what decide کرے گی کہ national holidays کے علاوہ اگر انہوں نے کوئی مزید holiday دینا ہے تو وہ اس کو یہاں پہ add کر دیں گی ٹھیک ہو گیا تو ظاہری بات ہے اس دن employee کی attendant نہیں لگے گی تو اس کی salary جو ہے وہ deduct نہیں ہوگی کیونکہ اس دن جو ہے وہ holiday ہوگا جو ہی لیے zero نے آپ کو set کر کے دیا گیا کہ جو جو holidays ہوتے ہیں جیسے Christmas کا آپ کا new year کا یہ دیکھیں یہ سارا کچھ انہوں نے دیا گیا اس کے بعد آپ کی اراتی ہے workplace pension اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ ابھی جو ہے workplace pension کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے pay items کی طرف اب یہاں پہ یہ آپ کے pay items دیئے ہیں for example یہ آپ کی earnings ہیں اب دیکھیں آپ کو bonus جو ہے وہ بھی اس نے لکھاوا ہے کہ وہ آپ کا fix salary account میں جائے گا overtime hours جو ہے وہ بھی آپ کا salary account کے اندر جائے گا regular hours جو ہے وہ بھی آپ کا salary expense account کے اندر جائے گا آپ چاہیں تو آپ ان accounts کو edit بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو ان accounts کو as it is اسی کے اندر بھی لکھاوا رہنے دے سکتے ہیں let suppose بھی آپ چاہیں تو اس کو بھی آپ change کر سکتے ہیں آپ اپنے multiplier effects تو ہیں وہ change کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی آپ نے change کرنا ہے وہ ہر company اپنے حساب سے کر سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہ آپ کی reduction ہے کوئی بھی آپ کی reduction ہو سکتی ہیں اس کے بعد کوئی آپ نے reimbursements ہیں یہ آپ نے کوئی بھی reimburse کرنا ہے آپ نے کسی کو fuel allowance دینا ہے کسی کو کوئی other allowance دینا ہے آپ اس کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں time off سے مراد کے ہیں مثال کے طور پر تو آپ دیکھیں اگر آپ کی چھٹی ہوگی جس دن آپ کی چھٹی ہوگی ظاہری بات ہے اس دن تو آپ کو pay ملے گی نا چھٹی کی تنخواہ تو نہیں گٹے گی تو یہ آپ کے time offs ہیں یہاں پہ اب آپ کی company جو چاہیں وہ کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پہ accounts جو ہے وہ add آپ کے کر سکتی ہے اس کے لئے اس نے بتایا رہا ہے کہ وہ expense account کونسا use کرے گی اور liability account کونسا use کرے گی یعنی کہ جو آپ کے چھٹی کی دن چھٹی کے دن کی salary ہوگی وہ آپ کی کیسے record ہوگی salary expense آپ کی debit اور وہ آپ کی wages payroll کا account جو ہے وہ آپ کا credit ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کی دوسری کچھ stretch free پہ ہیں مثال کے طور پر آپ کی جو ہے maternity leave ہے آپ نے کوئی کی ہے اس کے لئے آپ کو جو ہے کہ کہتے ہیں آپ کی اگر آپ نے کوئی parental leave ہے جیسے وہاں پہ UK کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح کی جو ہے نا کچھ ہی آپ کی strategy pay ہے اور یہ بھی ساری آپ کی salary expense کے اندر جو ہے وہ آئیں گی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ آپ کا یہ کچھ آپ کے civil deviation اور آپ کے fines وغیرہ کچھ marriage وغیرہ یہ کچھ اس طرح ادھر دوسرے allowances ہیں یہ یعنی زیادہ use نہیں ہوتے آگے آ جاتے ہیں آپ کے opening balances پہ وہی جو میں نے اب بات کی تھی آپ کی یہ جو maternity pay ہوتی ہے اس طرح کی اگر اس کے کوئی آپ کے opening balances پچھلے چل رہے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ لکھ دیں گے ڈیڈیکشن ہے workplace pension جو کہ UK کے اندر اب compulsory ہو گئی ہوئی ہے اس pension کے بارے میں یہ بات کر لیتے ہیں یہ آپ کی ہوتی کیا ہے pension میں جو ہے نا آپ کی دو contributions ہوتی ہیں employer اس کے اندر بھی ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا ایک agent ہوتا ہے جس کو آپ pension provider کہتے ہیں جو آپ کو یہاں پہ نکھا مندر آ رہا ہے pension provider آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کی جو pension ہوتی ہے وہ آپ pension provider کو جو ہے وہ pay کر دیتے ہیں دو contribution ہوتی ہے ایک employer کی contribution ہوتی ہے اور ایک employer کی contribution ہوتی ہے employer employer اپنی اور employer دونوں کی contributions کو جو ہے وہ pension provider کو submit کر دیتا ہے آگے سے pension provider کیا کام کرتے ہیں pension provider یہ کام کرتے ہیں جو agent ہوتے ہیں وہ pension جمع کرا دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کا پورشن ہے pension کا اور یہ directly جو ہے وہ لنکھ رہی ہوتا ہے یہاں پہ ظاہر ہے کوئی پنشن پروائیڈر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے تو انہوں نے پنشن پروائیڈر بغیرہ یہ ساری چیزیں کیوئی ہوں گی یہ جنرل جو ہے آپ کا پیرول سیٹنگ کے بارے میں اب آ جاتے ہیں ہم آپ کے ایڈنگ انپلوئیس کی طرف اب آپ کا کافی حد تک جو کام ہے وہ آپ کا clear ہو چکا ہے پیرول کے بارے میں کہ جنرل جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پیرول آپ کی کیا ہوتی ہے کس طریقے سے وہ اب آپ کی concepts clear ہو گئے اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم جو ہے ایک کو ایڈ کرنا سکھتے ہیں کہ جب آپ میرے پاس کوئی نیا ایڈ آتا ہے UK کے اندر اور ہم اس ایڈ کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے ایڈ کیا جاتا ہے آ جائیں یہاں پہ system کے اندر آپ یہاں پیرول میں آ جائیں پیرول میں آنے کے بعد ایڈ میں آ جائیں یہاں پہ ایڈ میں آنے کے بعد آپ یہ دیکھیں آپ کو جو ہے سکرین پہ کچھ ایڈ ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ جا کے ایک اور کو جو ہے وہ ایڈ اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو history میں آپ کے employees ہوں گے جو کہ جن کو آپ نے نکال دیا ہے یا وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں آپ کو یہاں پہ history میں show ہو رہے ہوں گے ہم 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 آ جاتے ہیں آپ کی کوئی بھی ایڈ کے بٹن پہ کلک کر دیتا ہے اب جیسے میں ہوں نے یہاں پہ ایڈ کے بٹن پہ کلک کیا تو وہ مجھے یہاں پہ ایک سکرین کے اوپر لے اور یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ اس کی تصویر آ سکتی ہے یہاں پہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں اب ادھر جو ہے یہاں پہ اس کا ایمیل ایڈرس جو ہے وہ آ جائے گا ایمیل ایڈرس جو ہے وہ کیا چیز ہوگی ایمیل ایڈرس جہاں پہ اگر تو آپ مثال کے طور پہ اس کو اپنے سسٹم کے اندر جو ہے allow کرنا چاہتے ہیں کہ invite کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے سسٹم کے اندر تو وہ بندہ کیا کر سکتا ہے وہ وہاں پہ جا کے جو ہے اپنی time off اور time sheets کو جو ہے وہ submit کروا سکتا ہے جو کہ ایک بڑا ہی powerful tools ڈیڈ ہوگا that suppose میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے ابھی بندے کو add کیا ہے اس کا کوئی بھی email address ہو سکتا ہے میں اس کا email address یہاں پہ type کر کے اور اس کو invite کر لیتا ہوں اپنے payroll system کے اوپر اس سے کیا ہوگا کہ یہ بندے میں جب بھی کوئی چھوٹ جانے نہیں ہوگی time off کرنا ہوگا اپنی time keeper update کرنی ہوگی تو یہ automatically جا کے zero پہ کر سکتا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کا جو ہے job title ہم اس کا کہہ دیتے ہیں primary pool number آپ کچھ بھی اس کا pool number وغیرہ add کر سکتے ہیں اس کا secondary pool number کوئی emergency contact وغیرہ کچھ بھی add کرنا تھے وہ یہاں پہ details جو بھی ہوں گی آپ کی آپ اسے add کر سکتے ہیں آگیا جاتے ہیں save and next اس کے بعد یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کا employee number ہمارے پاس چار تک employee add تھے let's suppose میں اسے next employee number کر دیتا ہوں 5 اس کی start date میں کہتا ہوں 1st July سے start کیا ہے payroll calendar اس کا payroll calendar کیا ہے اب آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ابھی آپ کی ایک چیز دیکھی تھی کہ آپ کا payroll calendar جو اچھا نہیں آپ monthly pay pay کرتے ہیں آپ weekly pay کرتے ہیں آپ جو ہے وہ آدھے منت کے اندر pay کرتے ہیں ہم اس کو پی کرتے ہیں ہم اس کو پی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پہ آپ کو ایک option دیا ہوا ہے pay یہ آپ کی کیا چیز ہے یہ آپ کی چیز ہے اگر آپ اپنے employee کو regularly pay نہیں کرتے مثال کے طور پہ اگر آپ کا employee جو ہے وہ casual ہے اور وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ اس کو تین مہینے سے زیادہ pay نہیں کریں گے تو آپ اس کو یہاں پہ ٹک کر دیں گے let's suppose ہم نے part time جو ہے ایک accountant رکھا ہے اور اس کو ہم نے کہا ہے کہ اس کو تین مہینے کے بجھے رکھنا ہے اور اس کو پھر ہم یہاں پہ yes پہ ٹک کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اگر نہیں رکھا تو اس option کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے holiday group ابھی جو ہم نے holiday group دیکھے تھے اس کے اندر آپ کو کچھ تین چار groups دیئے ہوئے تھے to ہم اس کے اندر سے ڈگلینڈ اینڈ ویلز کا جو ہے وہ select کر دیتے ہیں employee group employee group اگر آپ کے پاس کوئی group آپ کا employee کا ہے جو آپ کا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے department اور region منایا تھے تو ہم نے اس میں سے کوئی select نہیں کیاوا تو اس کو ہم ایسے ہی رہنے دیتے ہیں یہ اب آپ کا آگیا national insurance number ظاہری بات ہے national insurance number جو ہے وہ ہر employer کا ہوتا ہے اپنا یہاں پہ ہم اس کی category select کر لیتے ہیں a ہم a category select کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سیلوی اینڈ ویجز پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں میں نے کیا کام کیا ہے کہ میں نے یہاں پہ نیشنل انشورنس کیٹیگری کے اندر آکے اس کی کیٹیگری سیلیکٹ کی ہے اگر آپ نے نیشنل انشورنس کی مزید کیٹیگری دیکھنی ہے تو آپ اس کو بھی سرک کر سکتے ہیں لیکن جنرل ہی جو ہے وہ ایک کیٹیگری کے اندر ہی آتے ہیں سیلری کتنی ہے ہم اپنی پچھلی اگزمپل ہی لے کے چلتے ہیں جو بھی ہم نے کیا ہم کہہ دیتے ہیں اس کی ساٹھ ہزار سیلری سٹینڈرڈ آر پر بھی کتنے ہیں منڈے ڈو فرائیڈے کام ہوتا ہے اور ایک آر اڈے کام ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں سٹینڈرڈ آر ہے ڈیٹ اس کی کتنی ہے پس جلائے سے جو ہے وہ اس کی فیکٹیو ڈیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور ہم اس کو کنفرم کر دیتے ہیں جہاں پہ آگے اس کو سیویڈ نیچ پہ کلک کر دیتے ہیں اور اب ہم آ جاتے ہیں آپ اپنی اگلی سکرین پہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ بھی ٹک ہو جائے رہا اور جب یہ ٹک ہو جائے گا تو ہم اس پہ سممیٹ پہ کلک کر دیں گے ٹیکس پہ آ جاتے ہیں ٹیکس پہ آپ یہ دیکھیں اب آپ کا آگیا نو نیو ایمپلوئی ویڈ پورٹی فائی پوم یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے آپ کی بات کی تھی پورٹی فائی پوم کیا ہوتا ہے پھر پی پھوٹی فائی پوٹی فائی پوٹی فوجہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پیویس جو پھوڑتے ہیں تو پی بیویس جو پھوڑنے کے بعد آپ کے جو آپ پی فورٹی فائی پروٹی فائی پوم ایشیو کرتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کی سیلی بھی رکھی کفیٹ ہوتے ہیں جو آپ نے لاؤسٹ ٹیکس ہیئر کے اندر وہ بیٹھ کی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں اس کا اسٹارٹور ٹائپ کیا ہے یہ نوے اaco ہے تھی بپورٹی فائی پوٹی فائی پ Quốc ہم کہتے ہیں کہ یہ نیا امپلائے ہے پی 45 فارم کے ساتھ پی 45 فارم کے اندر اب ہمارے پاس یعنی کہ ایک امپلائیہ ہے اور جنہوں نے ہمیں اپنا جو پچھلی کمپنی کے لئے پی 45 فارم ملا تھا جو کہ پچھلے امپلائیر نے انہیں دیا تھا جس میں ان کی سین لیں بھی لکھی تھی اور ان کی تیکس بھی لکھیتے ہو جنہوں نے پیکھی ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہم یہ یوں کرتے ہیں کہ یہ ان کی جب سے ٹیکس یہ سٹارٹ ہوا ہے یہ ان کی پہلی جوب ہے اس سے پہلے چھے اپریل سے پہلے پہلے چھے اپریل کے بعد بعد ان کی یہ پہلی جوب ہے ابھی تک انہوں نے کوئی اور جوب نہیں کی یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ٹیکس کوڈ آپ کے پاس آ رہا ہے وہی آپ کے پاس ٹیکس کوڈ جو ہے وہ آ رہا ہے جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا بھی تھا کہ یہ آپ کا minimum جو ہے وہ آپ کا انول allowance ہے کیونکہ آپ انول allowance کے لیے entitled ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا وہی کوڈ یہاں پہ آ رہا ہے اب آپ کا جو ہے پریویس ٹیکس ایبل پہ آپ کی پریویس ٹیکس ایبل پہ کیا ہے یہ آپ نے کہاں سے پیل کرنی ہے یہ آپ نے پیل کرنی ہے پی پورٹی فائی فارم سے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کی پریویس ٹیکس ایبل پہ تھی وہ تھی ٹھیک ہوں گیا پریویس ٹیکس بھی اس نے پہ کیا تھا جو ہم نے وہی پہ نکالا ہے وہ ٹھیک ہوں گیا یہاں پہ اب آجاتے ہیں آپ کو ایک اور option دیدیا ہے student loan کی اچھا اب یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کبھی بھی UK کے اندر کوئی بھی student loan لیتے ہیں اور آپ جو ہے کسی company میں job کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو انہیں بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ student loan لیا تھا اور اس کی بھی تیر ساری اس company کو بتانی پڑے گی تو ہوگا کیا آپ کہ automatically جب بھی آپ کو salary ملے گی آپ کی salary میں سے جو آپ کا student loan ہوگا وہ deduct ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جیسے یہاں پہ دیکھیں اگر add student loan پہ click کریں یہاں پہ آپ کو loan کی کچھ types نہیں ہیں plan type 1, plan type 2, plan type 4, post graduate یہ آپ کو کچھ loan کی type نہیں ہے اس کی start date اس کی end date اب وہاں پہ جو ہے یہ چار طرح کی student loan ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ہی amount کا جو ہے وہ انہوں نے text رہے ہیں وہ جو interest rate اور جو ہوتے ہیں سارا کچھ وہ لگایا ہوتا ہے تو وہ آپ کا student loan بھی آپ کی salary سے automatically deduct ہو جاتا ہے یہاں پہ اب ہم آجاتے ہیں save and next کے اوپر ٹیکسیز بھی اب ہم نے add کرنی ہے اب یہاں پہ باری آ رہتی ہے آپ کی pension ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو ہم کر لیتے ہیں جی needs to be assessed for auto enrollment auto enrollment کا مطلب یہ ہے کہ zero جو ہے وہ automatically اس کو access کریں اور access کر کے اس کو جس بھی enrollment کے اندر ڈالنا ہے وہ ڈال یہاں پہ اب آپ کی postpone auto enrollment ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے جو employer ہے اس کو enroll نہیں کریں گے تو آپ کو ڈال سکس نے اس کو notify کرنا پڑے گا کہ ہم نے ابھی تک آپ کو pension scheme کے اندر جو ہے وہ regulate نہیں کیا ہے اس کی جو pension age date ہے وہ آپ دیکھیں اس نے automatically calculate کر دی ہے two thousand and fifty seven اس کی birth date سے ہم نے یہاں پہ اس کی لکھی بھی 1989 1989 کا مطلب یہ ہے کہ 57 اور یہ 68 years کی age میں اس کو جو ہے وہ pension کے اوپر یہ pension age date اس کی لکھی بھی ہے کہ کب start ہوگی یا کم اگرس دوہزار ستاوز ہے یعنی یہ automatically calculate اس نے کر دی جائے eligibility status جو ہے یہاں پہ ہم zero کو ہی determine کرنے دیتے ہیں کہ اس کا eligibility status جو ہے وہ کیا ہے یہ آئے گا یا نہیں ورنہا اگر ہم چاہے تو ہم اس کو خود بھی یہاں پہ pension scheme کے اندر add کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس scheme کے اندر جو ہے وہ آئے گا اس کا criteria کیا ہے اس کی eligibility status date وہ بھی یہاں پہ exclude from auto enrollment do not exclude اس کو exclude نہ کریں آپ auto enrollment جو ہے وہ zero سے ہونے دیں اس کے بعد یہ آپ کا pension group آ جائے گا یہ pension کے سب group آ جائیں گے یہ member plan number آ جائے گا یہ ساری وہ details ہیں جو وہاں پہ automatically آپ کی fill ہوئی بھی ہوگی یعنی کہ کس pension scheme scheme کے اندر آنا ہے تو یہ ساری چیزیں mention ہوگی یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں save اور اس کو ہم کر دیتے ہیں look good یعنی کہ zero نے اس کو access کر لیا automatically اور وہ اس کے اندر جو بھی changing ہو وہ کر دے اس کے مطابق تو ہم اس کو save کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہے جو لیا ایڈر اپ ڈیٹ ہو گئی ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر آ رہا تھے اس کی کچھ اور چیزوں کے اوپر ٹائم اور اچھا اب اس کا جو آنا ہے کہ کہتے ہیں time of balance جو ہے وہ آ رہا ہے zero میں اب آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ time of اس کو ہوتا کیا چیز ہے یہاں سے ہم ایک اور ٹائپ کھول دیتے اس کو duplicate کر لیتے duplicate کرنے کے بعد ہم یہاں پہ pay roll پہ آ جاتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ اس کے ایک کرنے کے آ جاتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ time of take care ڈیٹ ہو گیا ڈیٹ ہو گیا ڈیٹ ہو گیا پانچ دن کا جو ہے وہ اس کا ٹائم آف ہے جو کہ یہ ویکیشن کے اوپر یہ آیا تھا یہاں پہ اور یہ ابھی تک کسی پیٹ نہیں ہوا ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے ایڈٹ ٹائم آف رکھائیس آج تھی یعنی کہ یہ ایک ہولیڈے جو ہے وہ اپلائی کی تھی ہولیڈے یہ اس میں ویکیشن ڈالے تھے یہ اس میں ڈالے تھے اور جو اس کا کرنٹ ٹائم آف بیلنس ہے وہ اس کا آ رہا ہے 32 اور جو اس کا ویک اینڈنگ بیلنس ہے وہ ہے 40 آر اس کو ہم اس کو ایسے ٹی رہنے جیتے ہیں اب یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے جو آنا ہے اس کا اسئیم ٹائم آف ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ٹائم آف ٹائپ میں آ جاتے ہیں ہولیڈے پہ اکرووال پہ آ جاتے ہیں بگنگ آف کلینڈر یہ ہے آرلی اکرووڈ جو اس کا ٹائم ہے وہ ہے آپ کا لیت سپوز بیلنس اس کا کوئی نہیں ہے اور اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو بتا بھی دوں کہ مین کہ آپ کو جو ہے وہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ چھوٹیاں کرنی allowed ہے کہ آپ اگر اتنے گھنٹے جو ہے وہ اپنا off لیں گے تو وہ آپ کو پہ ہوگا جس کو آپ دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انگل جو آپ کو leaves allowed ہوتی ہے کیا آپ اتنی چھوٹیاں جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں تک جو ہے نا آپ کو کیا کہتے ہیں اتنی چھوٹیاں allowed ہیں اتنی چھوٹیاں اگر آپ کریں گے تو اس کے پیسے بھی آپ کو مل جائیں گے جیسے companies کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ اس کی کر دی کہ ابھی اس کے سال کا calendar year کا start ہے اور دو سو بھیتے تک اگر ہم اس کو پہلے تو ہم ایک قسم کا یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے ادر ورڈ کے اندر 200 آر یعنی کہ 25 days ورہو سے allowed ہے یہاں پہ ہم سے کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی تک ہم یہاں پہ اس کا دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک کہ اس کے holiday hours آرہے ہیں وہ کتنے آرہے ہیں zero آرہے ہیں اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ہیں یہاں پہ کتنے دیکھتے ہیں کتنے ہونے دیار کتنے آرہے ہیں 32 آرہے ہیں یہ اس نے 32 آرہے ہیں اب اس کے بھی جیسے جیسے یہ بھی یہاں پہ کرتا جائے گا اس کا بھی data یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتا جائے گا تو یہ آپ کا time off ہے اس کے بعد یہ ہے آپ کی payment method یعنی کہ آپ جولیا items کو جو ہے وہ پے کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں let's suppose ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو electronic transfer electronic transfer آپ کو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ directly جو bank میں transfer کر دیتے ہیں ہم جہاں پہ کوئی بھی random لی چیز ڈال لیتے ہیں جولیا bank ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس کا کچھ بھی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد اس کا account number جو ہے وہ بھی random لی جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ save کر دیتے ہیں ہم نے electronic transfer بالفرزہ سمجھے ہم اسے کر رہے ہیں اور اس کی random details ہم نے کوئی بھی ڈال لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں original employee ہوگا تو اس کی original details ہم ڈال دیں ہیں یہ اب ہم نے اس کو electronic transfer ڈال لیتے ہیں یہاں پہ ایڈ ہوگیا ہے یعنی کہ جب بھی اس کی salary ہم نے transfer کرنی ہوگی ہم اس electronic transfer کے ذریعے directly اس کے bank account کے اندر جو ہے وہ transfer کر دیں گے payroll run کریں گے تو automatically اس کی جو ہے وہ page کے account کے اندر چلی جائے گی یہاں پہ آگئی آپ کی page lips یعنی کہ page lips آپ کی کس طریقے سے جو ہے وہ show یہاں پہ جب آپ اس کو pay کرتے رہیں گے تو اس کی page lips جو ہے وہ یہاں پہ update ہوتی رہیں گی اور آپ جو ہے وہ اس کو وہاں سے download کر سکتے ہیں یہاں پہ ابھی تک ہم نے کوئی payroll run نہیں کیا تو page lips کسی کی بھی ابھی نہیں آ رہے جب ہم run کریں گے تو یہاں پہ بھی آگئے page lips ہمارے بعد show ہو جائے گی اس کے بعد ہے آپ کا یہ page lips template یعنی کس طریقے کا template ہو آپ اس کو چاہیں تو آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیا ہے اس کی یہ دیکھیں ہم نے کچھ اس کے select کر لیے تھے basis اس کی کہ اس کی five thousand amount ہے آٹھ گھنٹے یہ کام کرے گا تو اس کا hourly rate جو ہے وہ یہ ہے یہ اس کے regular hours ہے یہ سارا جو ہے وہ automatic پیچھے سے ہمارے پاس update ہو کے آیا وار اور جب ہم اس کی payroll run کریں گے تو باقی اس کی جو deduction ہے national insurance contribution pension وہ ساری deduction اس کے اندر سے ہوگے اور اس کی جو net پہ ہوگی وہ اس کو جو ہے وہ transfer ہو جائے گی opening balances ظاہری بات ہے اب یہ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوگی opening balances جو ہے یہاں پہ ہم نکھ رہے تھے اگر اس کا کوئی بھی جو ہے وہ opening balance جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس کوئی اس کا opening balance نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس notes میں جو ہے یہ آپ کو notes کے اندر تیجے دی نہیں ہے اگر آپ کوئی بھی اس کے اندر add کرنا چاہے کوئی بھی note وہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ add اس کا کر سکتے ہیں مطلب کچھ بھی آپ additional کوئی بھی information بغیرہ notes بغیرہ آپ لکھنے جائے تو وہ آپ یہاں پہ اس کے add کر سکتے ہیں تو یہ تھا آپ کا کہہ آپ اپنے employee کو جو ہے وہ کس طریقے سے add کرتے ہیں